ہیلو دوستو آسا کرتے ہیں آپ سبھی کی سیاری انٹینس طریقے سے چل رہی ہوگی اسی پہ کچھ ایڈ آن کرنے کے لیے آج ہم بیجن 365 کا کرنٹ افیر ڈسکس کریں گے اس 365 میں اپریل 2022 سے دسمبر 2022 تک کا کرنٹ افیر کا ورک کیا جاتا ہے اور ہم اس میں بگیان اور پردیوکی کا کرنٹ افیر ڈسکس کریں گے آئیے ہم شروع کرتے ہیں ہم اس میں ٹاپک باج ڈسکس کریں گے جیسے بائیو ٹکنالوجی ہو گیا آئی ٹی کمپیٹر ہو گیا اب جب بائیو ٹکنالوجی ہم پڑھیں گے تو اس سے ریلیٹیڈ کچھ کوسٹنز جیسے یہ ٹاپک ہیں ان سے ریلیٹیڈ کچھ کوسٹنز بنائے جائیں گے ان کو پہلے آپ سالو کر لی جائے گا اگر آپ وہ کوسٹنز سالو کر پا رہے ہیں اس کا مطلب ہے کہ آپ کے وہ ٹاپک پڑھے ہوئے ہیں آپ اس پہ ٹائم نہ دیکھے کسی اور سبجیکٹ پہ فوکس کریے آئی ہم دیکھ رہے تھے کون کون سے ٹاپک بجن 365 میں دیئے گئے ہیں جائے پردوکی سے ریلیٹیڈ سات ٹاپک ہیں آئی ٹی و این کمپیٹر سے ریلیٹیڈ لگ بھگ چودہ ٹاپک ہیں چودہ نہیں پندرہ ٹاپک ہیں آئی ٹی سے ریلیٹیڈ اور اسپیس ٹکنالوجی سے بھی ریلیٹیڈ تیرہ سے چودہ ٹاپک ہیں اور ہیلتھ سے ریلیٹیڈ آپ کو دس سے گیارہ ٹاپک دیکھنے کو مل جائیں گے ڈیفنس سے ریلیٹیڈ بھی ایسے ہی چھ سے سات ٹاپک ہیں بیکلپی کورجا کے سات ٹاپک ہو گئے آوارڈز اور پروسکار یہ بھی پڑھنا جلوڑی ہے پوچھنے لگا یو پی ایسی اور مسیلینیس بھی پڑھیں گے تو آج ہم شروع کریں گے ہیلتھ سے ہیلتھ سیکٹر کو آج ہم ڈسکس کریں گے تو آئیے سمینا گواتے ہوئے ہم اپنا ٹاپک ڈسکس کرتے ہیں یہ آپ کے سامنے کچھ کوسٹنز ہیں جو کی ٹاپک وائز دیئے گئے ہیں جیسے پہلا کوسٹن ہے حال ہی میں آئیس منترالہ اور ایف ایس ایس اے آئی دوارہ آئیور وید آہار اتپاد کے لیے وینیم تیار کیے گئے ہیں کچھ نیم بنائے گئے ہیں اس آلوگ میں نمد لکھت میں سے کون کون سے وکلپ آئیور وید آہار اتپادوں میں سامل ہوں گی یہ کوسٹن پہنچا جا سکتا ہے یو پیسی اکثر ایسے کوسٹن پہنچتا ہے آئیے دیکھتے ہیں کون کون سے آپسٹن دیئے گئے ہیں پہلا آئیور وید آہار اتپاد میں کیا کیا سامل ہوگا پہلا آپسٹن ہے پروپرائٹری آئیور ویدک دوائیں عوصدی اتپاد اور جڑی بوٹیاں یہ آئیور ویدک آہار اتپاد میں سامل ہوگا یا نہیں یہ آپ کو بتانا ہے پروپرائٹری آئیور ویدک دوائیں عوصدی اتپاد یہ جڑی بوٹیاں آدھکارک آئیور ویدک پستکوں میں درج بینجن مسالے و بھوج پدارت تیسرا اپسن ہے بیماری کے دوران یا بعد میں استعمال کیے جانے والے بھوجن یا پتھ جیسے آئیور ویدک ڈاکٹر بتاتے ہیں کہ آپ کو چابل نہیں کھانا یہ کھٹائی چیز نہیں کھانا دال کھانا ہے ایسا تو یہ ہوتا ہے پتھے تو یہ آئیور ویدک آہار میں آئے گا یا نہیں یہ آپ کو بتانا ہے سوندر پرسادھن سواپک یا منح پرباوی سواپک مطلب نارکوٹیکس جو بھی مٹیریل ہیں تو ان چاروں میں سے کون کون سے آئیور ویدک اتپاد میں سامل ہوں گے آئیور ویدک خاد اتپاد یا آئیور ویدک آہار اتپاد میں سامل کیے جائیں گے آپسن ہے کیبل ایک اور دو کیبل دو اور تین کیبل ایک اور چار یا کی اپروکت سبھی آپ اس کو ایک بار اور دھیان سے دیکھ لیجے کون کون سے آپسن صحیح ہیں اس کو زیادہ سمیں نہیں لے رہے ہیں ہم لوگ آپ اس کو پاوس کر کے اپنا انسر چوج کریے اس کا رائٹ انسر ہوگا اس کا رائٹ انسر ہوگا کیبل دو اور تین کیبل دو اور تین اس کا رائٹ انسر ہوگا کھا آدھکارک آئرویدک پسٹکوں میں درج بنجن مسالے و بھوج پدارت انہیں آئرویدک انہیں آئروید آہار اتپاد میں سامل کیا جائے گا اور بیماری کے دوران یا بعد میں استعمال کیجن والے بھوجن یا پتھ کو بھی آئرویدک آہار اتپاد میں سامل کیا جائے گا انہیے جیسے آئرویدک دوائی ہیں اور صدی اتپاد جڑی بوٹی ان کو سامل نہیں کیا جائے گا ان کو ہم ڈسکس کریں گے آنگے اس کا ٹیسی کا ٹوپک میں ڈسکس کریں گے کوششن پہلے دیکھ لیتے ہیں نیچٹ کوششن ہے نیمد لکھت میں سے کون یا کون کون سے پارمپرک چکت سا پدھتی سے سمبندی تھے ان میں سے کون کون پارمپرک چکت سا پدھتی سے سمبندی تھے آئر وید یونانی سوہ رگپا صدھ یوگا ان میں سے کون کون آئیر ویڈک پارمپرک چکت سب پدھتی یا پارمپرک چکت سب پدھتی سے سمبندیت ہیں کیول ایک ایک یا دو کیول دو اور تین کیول ایک اور تین یا اپروکت سبھی ان میں سے کون کون سے پارمپرک چکت سب پدھتی سے سمبندیت ہیں آپ کو یہ بتانا باؤس کر کے آپ اپنا انسر دیجئے اس کا رائٹ انسر ہے اپروکت سبھی ان میں سے سبھی آئیر ویڈک پارمپرک چکت سب پدھتی سے ریلیٹڈ ہیں آپ کو کنفیوچن ہوگا سووہ اور رگپا میں سووہ رگپا یہ تبت چھتر میں یوز کی جانے ہو جیسے مکتہ بھارت میں آئرویدک یا صد یوگا ایسے چلتے ہیں پدھتیاں ویسے ہی تبت چھتر میں سووہ رگپا پدھتی یہ پارمپرک چکت سا پدھتی پرچلیت ہے سووہ رگپا اس کو یاد رکھئے گا نیسٹ پوششن ہے سپرسید آئیسو نائجڈ تتھا ریفیمسن نامک دباؤں کا اپیوگ کس بیماری ہے تو کیا جاتا ہے آئیسو نائجڈ تتھا ریفیمسن نامک دباؤں کا اپیوگ کس بیماری کے اپشار کے لیے کیا جاتا ہے کینسر کے لیے چھے روگ کے لیے چمکی بکھار یا لکبہ کے لیے اس کا رائٹ انسر ہے چھے روگ چھے ٹی وی کے لیے یہ فیمس دبائیاں ہیں آئیسو نائزڈ تتھا ریفہم سین ان کو یاد رکھنا جروری ہے کیونکہ ہے تو کئی دبائیاں لیکن یہ پھرسٹ سٹیج میں ہی دبائیں دے جاتی ہیں پراتھمک دبائیں کہلاتی ہیں اس لئے گورنمنٹ کا دوہزار پچیس تک انمولن کا بھی اس کل اچھا ہے اس لئے یہ اگزام میں بھی پوچھا جا سکتا ہے نیسٹ کوسٹن دیکھتے ہیں حال ہی میں چرچہ میں رہے اے آر سی ٹی آرک ٹی اے آر سی ٹی ون فیپٹی فور کا سمبند نین لکھت میں سے کس سے ہے اے آر سی ٹی ون فیپٹی فور کا سمبند نین لکھت میں سے کس سے ہے پوویڈ نائنٹین کی ایم آر آنی ویکسین سے نانسہ دوارہ کھوجا گیا منگل گرہ کا نیا چندرمہ یا روس دوارہ استحاپیت کوئی جاسوسی سیٹیلائٹ ہے یا اسپیس ایکس کمپنی دوارہ بنایا گیا کوئی پرسکرد آرک رییکٹر ہے آپ کن میں سے رائٹ اینسر چوچ کرنا ہے آرک اے آر سی ٹی ون فیپٹی فور کا سمبند ان میں سے کس سے ہے اس کا رائٹ اینسر ہے کوویڈ نائنٹین کی ایم آر آنی ویکسین یہ یو ایس اے کی کمپنی ہے اس نے یہ ویکسین بنائی ہے ایم آر آنی ویشڈ ویکسین ہے اس کو بھی ڈسکس کریں گے ان سے ریلیٹڈ سبھی ٹاپک ہیں نیشٹ کوششن ہم دیکھتے ہیں نین لکھت میں سے راج خاد سورچہ سوچ کانک اسٹیٹ فوڈ سیفٹی انڈیکس اس کے دوارہ جاری کیا جاتا ہے نیتی آئیک دوارہ ایف ایس ایس اے آئی دوارہ ویسی اور صحیح کاریتہ منترالہ دوارہ یا بھارتی خاد نگم دوارہ پاوز کر کے رائٹ اینسر چوج کریے اس کا رائٹ اینسر ہے ایف ایس اے آئی دوارہ خاد سورچہ سوچ کانک ایف ایس اے آئی دوارہ جاری کیا جاتا ہے نیکسٹ کوسچن ہے ورطمان پریدیس میں دنیا بھر میں کبک جنیت روگوں کے معاملوں اور ان کی بھوگولک سیمہ میں وشتار ہو رہا ہے اس کے سمبھاویت کارن کون کون سے ہیں کبک جنیت روگوں کے وشتار کے سمبھاویت کارن کون کون سے ہو سکتے ہیں جلوائی پریورتن گلوبل وارمنگ انتر راشتری یاترہ بیعپار کبک روڈھی اچار تندر کی سیمت اپ لب دیتا نم نمی سے کون سے آپسن صحیح ہیں کیول ایک یا دو کیول دو یا چار یا ایک دو اور تین یا اپروکت سبھی آس کر کے آپ اپنا رائٹ انسر دیجئے اس کا رائٹ انسر ہے گھا اپروکت سبھی ان میں سے سبھی کارک کبک جنیت روگوں کے بھوگولک وشتار کے لیے جمعہ دار ہیں نیکسٹ کوسچن ہے اورل ری ہائیڈریسن سلوسن آپ سبھی جانتے ہوں گے اورس کا گھول ہمیشہ نہیں تو کبھی نہ کبھی ادھکتر لوگ پیے ہی ہوں گے اورس کا گھول اس کا وقاس کس کے دورہ کیا گیا یہ ابھی نیوج میں رہا ہے اس لئے گورنمنٹ اس کو پوچھ بھی سکتی ہے کیونکہ یہ موسٹ کومن چیز ہے اورس اورل ری ہائیڈریسن سلوسن اس کا بسکر کس کے دورہ کیا گیا ڈانکٹر دلیپ محال نوویس ڈانکٹر ہرگو بند کھرانا سر رونالڈ راس یا ونکی راما کرشنن پاوس کر کے آپ اپنا رائٹ انسر چوچ کریے ان میں سے رائٹ انسر ہے ڈانکٹر دلیپ محال نوویس یہ یاد رکھیے گا یہ امپورٹنٹ کوشن ہے آئیے ہم چلتے ہیں اپنے ٹاپک کو ڈسکس کرنے کے لیے آئیے ہم اپنا آج کا پہلا ٹاپک ڈسکس کرتے ہیں پہلا ٹاپک ہے ٹریڈیسنل میڈسین پارمپرک اوسادی کے بارے میں یہ چرچہ میں اس لئے ہے کیونکہ WHO کے محال ندیسک نے گجرات کے جامنگر میں دنیا کے پہلے اور ایک ماتر گلوبل سنٹر فارڈ ٹریڈیسنل میڈسین کی ادھار سلہ رکھی اس میں WHO کے محال ندیسک کون ہے آپ سبھی جانتے ہیں ڈانکٹر ٹریڈوس گھے بریوسیس ڈانکٹر ٹریڈوس گھے بریوسیس رننسی اثر نہیں ہو سکتا ہے کچھ گڑ بڑی ہو رہی ہو نام یہی ہے ڈانکٹر ٹریڈوس گھے بریوسیس یہ WHO کے محال ندیسک ہیں انہوں نے گجرات کے جامنگر میں دنیا کے پہلے اور ایک ماتر گلوبل سنٹر فارڈ ٹریڈیسنل میڈسین کی ادھار سلہ رکھی ہے یہ یاد رکھنے لائک بات ہے اور یہ ہے کیا ٹریڈیسنل میڈسین کی ڈیفنیسن کیا ہے یہ ویبھن سنسکرتیوں کے لئے سودیسی صدحانتوں آستھاؤں اور انبھووں پر آدھارت گیان کاؤسل اور چکتسہ کا کل یوگ ہے چاہے وہ سمجھ میں آئیں کسی کے یا سمجھ میں نہ آئیں لیکن اگر ان سے سواست بینیفٹ مل رہا ہے کسی کو ہیلتھ بینیفٹ مل رہا ہے تو وہ پارمپرک میڈسین یا پارمپرک اوسادی کا کے روپ میں گنی جائیں گی جیسے آپ اس کو ایک جامپل کے طور پر ایسے سمجھئے جیسے بھارت میں آئیر ویدک پدھتی ہے اور اس میں ناڑی پر اکچھن کیا جاتا ہے اب موڈرن ڈاکٹر اس کو بیلیڈ نہیں کرتے ہیں وہ بولتے ہیں کہ اس سے کچھ نہیں سمجھ میں آتا لیکن یہ اسی کی پر اکچھن کے دورہ لوگوں کو ٹھیک کر رہے ہیں اسی لئے یہ ٹریڈیسنل میڈسین کا انگ مانا جائے گا کسی بھی سودیسی سدھانتوں آستاؤں اور ان بھووں پر آدھارت گیان کاؤسلو چکتسہ کا پل یوگ ہے ٹریڈیسنل میڈسین حالانکہ ڈیفنیسین آپ سے نہیں پوچھے گا پلی میں یہ پورک چکتسہ یا بیکلپک چکتسہ یا سواس دیکھ بھال پرتھاؤں کو کہ ایسے بیابک سموں کو سندر بھید کرتے ہیں جو اس دیش کی اپنی پرمپرہ یا پارمپرک چکتسہ کا حصہ نہیں ہوتے ہیں لیکن بھارت میں الٹا ہے بھارت کی پارمپرک چکتسہ پدھتی کیا ہے آئیوروید آئیوروید لیکن یہاں پہ آئیوروید کو ہی بیکلپک مانا جاتا ہے اب اس کی ڈیفنیسن دیکھئے اس دیش کی اپنی پرمپرہ یا پارمپرک چکتسہ کا حصہ نہیں ہوتا اسے ہم بیکلپک چکتسہ کہتے ہیں لیکن بھارت کا تو یہ آئیوروید پارمپرک حصہ تھا بیکلپک چکتسہ تو یہ الوپیتھی کو کہا جانا چاہیے لیکن الوپیتھی مین مین اسٹریم ہو گیا اور آئیوروید ویکلپک چکتسہ پدھتی ہو گئی بھارت ہے بھارت میں کچھ بھی سمبھاؤ بھارت کی پارمپرک اور پورک دباؤں کو آئیوس 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 کا مطلب کیا ہے جس میں آئیوروید یوگ یونانی صد اور ہوموپیتھی بھی کہا جاتا ہے یہ آئیوس منطرالے کے انترگت اتنی چکتسہ پدھتیاں چلتی ہیں اسے آئیوس منطرالے نیمت کرتا ہے جسے 2014 میں گھٹیت کیا گیا تھا اس میں گلوبل سنٹر فار ٹریڈیسنل میڈیسن کے لچ دیا ہے یہ پری کے لیے تو بہت زیادہ امپورٹنٹ نہیں ہے لیکن اس کو ایک بار دیکھ لیتے ہیں پارمپرک گیان پرڈانیوں کا ایک ڈیٹا بیس تیار کرنا میڈیسن میں کوئی مانت تیار نہیں ہے ایسے منچ کی روپ میں بکشت ہونا جہاں بش سبھر سے پارمپرک چکتسہ اور ویشیش ویشیش ایک ساتھ اپنا انبھو ساجہ کر سکیں انبھو سندھان کے لیے دھن جھوٹانا اور ویشیش روگوں کے سمجھ روپ چار ہے تو ایک پروٹوکال بکشت کرنا یہ گلوبال سنٹر فار ٹریڈیسنل میڈیسن کے لچھ ہیں اس میں یہ ہے کہ آیوس پرنالی کو بڑھاوہ دینے تو بھارت سرکار دوارہ کون کون سی پہلے کی گئی ہے چیز مول کے لیے چیمپیون سی با چھتری یو جنا آیور سواست یو جنا اور آیوس سوچ نا پرکوشت آیوس نریات سمبردھن پریسط یہ ساری چیزیں یہ ساری پہلے بھارت سرکار دوارہ آیوس پرنالی کو بڑھانی کے لیے کی گئی ہیں اسے سمبندید انہ سرکھی ہیں آیوس منترالے تتھ بھارتی خد اور مانک پرادی کرن ایف ایس ای آئی نے آیور آہار اتپادوں کے لیے وینیم تیار کیے ہیں یہی ہم پہلا کوششن رسکس کیے تھے آئیوروید آہار وینیم نمنلکت ادیشوں سے تیار کیے گئے ہیں پہلا گھڑو بطہ والے آئیوروید خاد پدارتوں کا نرمان سنشت کرنا میکن انڈیا اتپادوں کے لیے انتراشتی باجار کا بشتار کرنے مدد کرنا آئیوروید پرانالی کے سندرچ کے روپ میں بھارت کی بیسک اشتیت کو مجبوط کرنا اب ان بینیموں کے مکہ بسی ستائیں کیا ہیں آئیوروید آہار اتپادوں کے نرمان تتھ بپڑن میں سخت خاد سرچ مانک اور بینیم کے نیموں کا پالن کرنا ہوگا آئیوروید آہار کے لیے پور انمودن کی عوض سکتا ہوگی جو بھی کمپنی آئیوروید آہار نام سے پروڈکٹ تیار کرے گی ان کو پور انمودن کی عوض سکتا ہوگی یہ انمودن خاد سرچ اور بسیش خاد اور خاد سمگری کے لیے انمودن بینیم 2017 کے نسار ہوگا آئیوروید آہار سرنے کے لیے ایک بسیش لوگو بنایا جائے گا اور یہ آئیوروید خاد اتفادوں میں یہ لوگو جروری ہوگا لگانے کے لیے اب آئیوروید آہار میں کون کون چیزیں سامل نہیں ہوں گی اس میں آئیوروید دوائیں یا پروپرائیٹری آئیوروید دوائیں سامل نہیں ہوں گی آوسدی اتفاد سامل نہیں ہوں گے آئیوروید 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 آہار میں سامل نہیں ہوں گے تو آپک یا منح پرباوی پدار یعنی نارکوٹکس مٹیریل اس میں سامل نہیں ہوں گے جیسے گانجا بھانگ وغیرہ یہ آئیوروید آہار میں سامل نہیں ہوں گے اور جڑی آئیوروید پسٹکوں میں درج پارمپرک جو بھی ہیں پرانی پرچین آئیوروید پسٹکوں میں درج بینجن مسال آدھ اسی نرمت جو بھی خاد پدار ہوں گے انہیں ہم آئیوروید آہار میں سامل کریں گے یہ دبائیوں کیا یاد رکھے گا کہ دبائیاں جتنے بھی ہیں آئیوروید آہار میں سامل نہیں آہار مطلب بھوجن جو آپ دیلی کنزیوم کر سکتے دبائیاں کو بھوجن کے روپ میں نہیں لیتے ہیں اسی لیے یہ دبائیاں آئیوروید آہار میں سامل نہیں کی جائیں گے امیرٹ نے پارمپرک گیان ڈیجٹل لائبریری تک پہنچ بڑھانے کے لیے پارمپرک گیان لائبریری کا ایک ڈیٹا بیس تیار کیا ہے یہ سمپون ڈیٹا بیس تک دنیا بھر کے کیبل چودہ پیٹنٹ کاریالوں کو ہی پہنچ پردان تیس کے پہلے اب یہ مطلب منجوری دے دی ہے کہ سبھی لوگوں کو اس کی ایکسیس مل سکے اب ٹریڈیشنل نولیج ڈیجٹل لائبریری کی بارے میں دیکھ لیتے ہیں اس کا گھن 2001 میں کیا گیا تھا اور اپنی طرح کا پہلا ڈیٹا بیس ہے اسے بیگیان اور دیوگی انساندھان پریشت تیس آئی آر تیس منتر آلے نے استعبید کیا ہے اس میں آئیر ویدک یونانی صد سووہ رگپا یہ کوششن میں تھا سووہ رگپا اور یوگ سے سمبندید جانکاری ہیں انگریجی جرمن فرنچ جاپنیز اور اسپینیس میں اپلابد ہوں گی یہ پوائنٹ ایمپورٹنٹ ہے اس کو یاد رکھئے گا پارمپارک نولیج میں چکتصہ نولیج میں کون کون سے سامل ہیں آئر یہ پیٹنٹ کے مادیم سے دنیا بھر کے پارمپارک اور صدی گیان کے دور روپیوں کو روکنی کا پریاس کرتی ہے کون یہ ٹریڈیشنل نولیج ڈیجٹل لائبریری بھارتی چکتصہ ہم ہوموپیتی بیشی سہیت آیوگ اس میں یاد رکھئے کہ اس کا مکھیالہ گاجی آباد یوپی میں ہے باقی یہ پوچھنے والا ہے نہیں آپ کو لگے تو آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں انگلہ ٹاپک ہے ٹوبر کلوس ٹی بی یہ چرچہ میں کیوں ہے کیونکہ ڈیوی اچھو نیز ٹی بی کے راشتری راجنیتی یوزنا پر ایک مارک درسن پتر لیٹر جاری کیا ہے یہ راشتری راجنیتی یوزنا کا ایک یا ایک مہت پون درست بی ہے اور ان چھتروں میں لچ رڈ نیتی ایو پرات مک ہست چی کے ماد سے چھے روک کے بی آپ نی ان ترن کے لیے راشتری ادھکار یو ہیت دھار درسن پردان کرتا ہے ایک ڈائریکشن لیٹر لکھا ہے کی آپ کو اس فالو کرنا ہے کیوں فالو کرنا ہے کیونکہ دو ہزار تیس تک لچ رکھا گیا ہے ٹی وی کو ان مولن کرنے کے لیے وہ چاہتے ہیں کہ دو تیس کے پہلے پہلے ہی پوری بی سو سے ٹی وی کا ان مولن ہو جائے اس کے لیے راستری ادھکاری ہو گا اتدھار کو مارک درسن پردان کرنے کے لیے ایک لیٹر جار کی اس لیے چرچ میں تھا پرتیک لچ کو سمارٹ ماندن کے ادھار پر نردارت کیا جائے گا ہر چیز میں ان لوگ بنا دے رہے ہیں ایس لچ ہم نردارت کریں جس کو پرابت کر سکیں جو کی پریکٹیکل ہو ایسا نہیں کہ چبرجستی کا کچھ بھی رکھ دیئے اب اس لچ کو پا ہی نہیں پا رہے ہیں یہ مارک درسن پتر ورس 2015 کے ٹول کٹ کا ایک سن شودت روپ ہے اس کا 6 روک تھا دیکھ مائکو بیکٹیریم ٹیوبر کلوسیس کے نام بیکٹیوریا کے دوارہ ہوتا ہے یہ ایک سن چاری روگ ہے اور یہ مخروب سے پیپڑوں کو پرابت کرتا ہے لیکن اس کا مطلب یہ بھی ایکجام میں پوچھ سکتا ہے ٹی بی صرف پیپڑوں کو پرابت کرتا ہے یہ غلط ہے ٹی بی ریڈ میں بھی ہو سکتا ہے پیٹ میں بھی ہو سکتا ہے مستس میں بھی ہو سکتا ہے ٹی بی صرف پیپڑوں کا نہیں ہے پیپڑوں کے ساتھ میں یہ ان انگو میں بھی سنچارت ہو سکتا ہے ٹی بی دو پرکار ہوتا ایک پلمونری ٹی بی ہوتا اور ایک ایک پلمونری ٹی بی ہوتا پلمونری یہ پیپڑوں تک ہی سیمت رہتا ہے پیپڑوں کو سنکلیمت کرتا ہے اور جب یہ پیپڑوں کے ساتھ ان انگو کو بھی پرہویت کر دیتا ہے تو ایک پلمونری ٹی بی کہلاتا ہے اور اس کو روکنے کے لیے ایک ٹی کا بھی لگد ہے جسے بی سیل کیل میٹ گویرین ویکسین کہتا ہیں بی سیل کیل میٹ گویرین ویکسین اس کو بھی یاد رکھئے گا اس کا بھی نام پوچھا جارہا کیونکہ کو ویڈ کی چلتے ویکسین وغیرہ ایک جہا میں بہت پوچھی جارہ رہی ہیں بی سیل کیل میٹ گویرین ویکسین یہ ٹی وی کی ویکسین ہے جو کی بچوں کو لگائی جاتی ہے حالا کہ بہت زیادہ پرحابی نہیں ہے لیکن پھر بھی ٹی وی کی ویکسین ایبیلی دعوی پرترود ٹی وی یا ڈرگ ریجسٹنس ٹی وی یہ تین پرکار کے ڈرگ ریجسٹنس ٹی وی ہوتے دو دبائی ہوتی ہیں فرسٹ لائن دبائی ان کو کہتے ہیں آئی سو نائز اور ری فی سن جیسی دبائی ہوتی ہیں تو جب ان کا پرحاب نہیں ہوتا پی پر تو جب ان دو دباؤں کا پرحاب نہیں ہوتا تو اس سٹیج کے ٹی وی کو ہم ملٹی ڈرگ ریجسٹنس ٹی وی کہہ دیتے ہیں اور ایکس ٹی وی ڈرگ ریجسٹنس ٹی وی کیا ہوتی ہے جب کم سے چار پرمک ٹی وی روضی دباؤں کے لیے پرطی روضی ہو جائے جو وائرس ہے روبر کلوس یہ کب سے کم چار ٹی وی کی جو دبائیں ہیں ان کے لیے پرطی درگ ریجسٹنس ٹی وی ہو گئی یہ فرسٹ اور سیکنڈ لائن کی سب دباؤں کے پرطی پرطی روضی ہو جائے جتنے بھی دبائیں بلے بہت دھارت کی ہے ٹی وی سماپت کرنے اور بھارت نے دو جار پچیس تک ہی ٹی وی کو سماپت کرنے کا لقش رکھا ہے راشتی چھے روگ ان مولان کار کرم اس میں بھی دو ہزار پچیس تک دیس میں ٹی وی سماپت اس پورٹل پہ اپلد کروائی جائیں اور ایک کون سے پہل کی گئی ہے نیچھے پوسر یوجنہ یہ ایمپورٹنٹ ہے اس کا بھی ایک ایم سی کی بنا سکتا ہے نیچھے پوسر یوجنہ کیا ہے نیچھے پوسر یوجنہ کا سمبند ٹی وی کے ان مولن سے ہے یہ چھے روک سبھی مریضوں کو پرتیچ لاب ان دیریکٹ بینیفٹ ٹرانسفر کی سویدہ پردان کرتا ہے تاکہ وہ پیسہ اپلابد کرواتی بھارت سرکر تاکہ وہ ٹی وی میں مریض بہت کمجور ہو جاتا تو اس کو پوسر نہیں پرابت ہو پاتا اس کے لیے بھارت سرکار مدد کرتی ہے ڈیریکٹ بینیفٹ ٹرانسفر کے ترو یہ یوزن سواشت اور پریوار کلیان منتر دوارہ شروع کی گئی ہے یہ بھارت سرکار تاکہ بیت پوسیت ہے اور اس میں کچھ انس بس سبین کے بھی ہے بھارت کی پردان منتری دوارہ ٹی وی پری انڈیا بھی ان کے شروع کی گئی ہے اس کا عدیس دو دار پچیس تک میں یہ تو پڑ چکے ہیں انہیں اس تر مائی دوارہ پیتھو ڈیٹیکٹ کٹ یہ ایک محتفون ٹرم ہے پیتھو ڈیٹیکٹ کٹ کس سے ریلیٹیڈ ہے یہ ٹی وی کی پرکشن سے ریلیٹیڈ ہے بنا سکتا ہے کٹ ایک سنگل ٹی دوارہ ٹی وی اور ڈی آر ملٹی ڈی 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 نولن رڈنی تھی یہ تو آئے گا تو یہ آپ پتہ ہی چل جائے گا اس میں پرکشن سکراتمہ رہنے پر لگو چھہر ہوگی خوراک بی پل کو بیشک منجوری ملی ہے یہ ایک دبائی کی ایک خوراک ہے بی پل اس کو نام کہتے ہیں بی پل اس کو ایسے یاد رکھئے گا پرکشن سکراتمہ رہنے پر لگو چھے روگی خوراک بی پل کو بیشک منجوری ملی ہے ایک ہوتا ہے پی پل یہ کیا ہے یہ ایک پیمنٹ گیٹوے ہے پی پل ایک پیمنٹ گیٹوے ہے لیکن بی پل کیا ہے بی پل ٹی وی کے دبائی کی ایک خوراک ہے ٹی وی یہ چھے روگ رودھی خوراک ہے بی پل یہ یاد رکھے گا یہ بھی ایک جام کے لیے ایمپورٹنٹ ہے بی پل نامک چھے مہینے کی ایک لگو عبدی کے اپچار نے چھے روگیوں کے لیے انکول پرنام دیئے ہیں بی پل چھے مہینے کی خوراک والا اپچار ہے یہ یاد رکھے گا اس کے پہلے اٹھارہ مہینے تک چلتا تھا اپچار اس نے گھٹا کر چھے مہینے کا کر دیا ہے یہ پھول روپ سے مخ دوارہ لی جانے والی دوہ ہے اور تین دواؤں کی ایک تین دواؤں کی ایک خوراک ہوتی ہے اس کا اپیوک چھے روک کی اتدھک دوہ پرطوردھی روپوں میں مریجوں کی علاج کیا جاتا ہے بی پل تین نئی انٹی بیٹک دواؤں کا ایک سہی اوجن ہے ان دواؤں کے نام بھی آپ دیکھ سکتے ہیں ایک بار بی دا کی لائن پریٹو می نیڈ اور لائن جولیڈ بی دا کی لائن پریٹو می نیڈ ہے جس کے اندر کا تین دبائی ہیں بی ٹو می نیڈ اور لائن جولیڈ بی پل دبانے چھائی روک کی چار کے سمجھ اٹھار مہین گھٹا کا چھائی مہین کر دیا گیا ہے ریپورٹ کی گئی چپل تاد نبی پرسنٹ ہے ٹی بی لائن ایک گیر لاب کاری سنگٹن ہے ٹی بی لائن سے گیر لاب کاری سنگٹن ہے جو کی ٹی بی سے ریلیٹیڈ کر 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 اب ایک اور چیز ہے کہ جو دیریکٹ بینیفٹ ٹرانسفر کے لئے گورنمنٹ دیتا ہے ٹی وی کی دیکھ بھال میں پریبار خرچہ بھی یاد آتا ہے اور پریبار کی بارسی آئے سے بیس پرسنٹ سے یاد خرچہ آتا ہے تو اسے کیٹا اسٹروفک لاغت کہا جاتا ہے یہ ایک فائنڈ ٹریٹ آل انڈ ٹی وی یہ ایک مہیم ہے دوارہ یہ اسپورٹ ٹی وی پارٹنرشیب تا تھا گلوبل فنڈ کی ایک سنگت پہل ہے اس کا ادھے سے ٹی وی سے اگرس چالیس ملین لوگوں کو نایدانے کو چرپدار کرنا اور ٹی وی کے مملوں کا پتہ لگانا ہے اس میں ڈرگ ریجسٹنس سے پیوریت 3.5 ملین بچے اور 1.5 ملین لوگ بھی شامل ہیں انگلہ ٹاپک ہے انٹی مایکروبیل ریجسٹنس اس کے بارے میں دیکھتے ہیں WHO نے ایک گلاس نام کی ریپورٹ جاری کی ہے گلاس کیا ہے اگر گلاس کے بارے میں دیکھ لیتے ہیں گلاس کلچ ہے دیسوں دوارہ انٹی مایکروبیل ریجسٹنس ڈیٹا کے سنگرہ بسلیشن اور ساجہ کرنے کے لئے ایک مان کی کرت ریجسٹ پردان کرنا دوزار بائس کی گلاس ریپورٹ میں پہلی بار راشتری اس طرح پر انٹی بائیٹ کے اپ بھوک کے آنکھڑے سامل کیے گئے ہیں گلاس میں سامل سنکرمن اور روک جنکوں کے پرکار کون کون سے پرکار اس میں گلاس میں سامل ہیں اسینیٹو بیکٹر ایس پی پی ای کولائی لیو سی نیمونیا نیسیریا گونوریا سلمون نیلا ایس پی سگی پی اسٹی فیلو کوکس آئرس اسٹی فیلو کوکس نیمونیا یہ سارے روک جنک ہیں جو سامل کیے گئے ہیں گلاس ریپورٹ کے انترگت گلاس ریپورٹ کا کیا ہے گلوبل انٹی مائکروبیل ریزیسٹنس اینڈ یو سرویلان سسٹم گلاس ریپورٹ اگر ایک جام میں پوچھتا ہے گلاس ریپورٹ کیسے ریلیٹڈ ہے یہ انٹی مائکروبیل ریزیسٹنس سے ریلیٹڈ پرتی سوچ مجیوی پرتی رود سے ریلیٹڈ ایک ریپورٹ ہے جو کی دوارہ جاری کی گئی ہے گلاس ریپورٹ اب انٹی مائکروبیل ریزیسٹنس کے بارے میں تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں کہ اس میں کیا ہے جو سوچ مجیو ہوتے ہیں وہ اپنے برود کار کرنے والی دباؤں کو پرتی بندیت کر دیتے ہیں وہی انٹی مائکروبیل ریزیسٹنس کہلاتے ہیں سوچ جیسے جیوانو بھی سانو کابا پر جیو ایسی چھمتہ بکشت کر لیتے ہیں جسے انٹی مائکروبیل اوسادی جو بھی دوائی ہوتے ہیں جیسے انٹی بائیوٹیکس انٹی فنگل انٹی وائرل ان دوائن کے پرتی روح پرتی روح چھمتہ ڈیولپ کر لیتے ہیں اسے ہی ہم انٹی مائکروبیل ریزیسٹنس کہتے ہیں یہ بیس میں موجود سیرس دس بیس ساروزین سواست خطروں میں سے ایک روپ میں انٹی مائکروبیل ریزیسٹنس کو دوائیوٹو دوائرہ گھوشت کیا گیا ہے یہ دنیا کے سبھی چھتروں میں پرابیت کرتا ہے اب ہم دیکھ لیتے ہیں انٹی مائکروبیل ریزیسٹنس کی کارن کیا ہے پہلا تو کارن ہے کہ دوائیوٹو دوائرہ جرورت سے زیادہ پریسکرپسن پروائیڈ کروانا ایتی پس اپالن میں پریوکت پس اہار میں انٹی بائیوٹکس کے مصرن کا استعمال کرنا ایتو کار کھانو اور سمدائیون دوائیوٹ اپسشت اتپن اپسشت اتپن کرنا اور سچتہ اور سنکرمن کی روک تھام کے اپریابت اپائے یہ مک کارن ہے کسی بھی دوائی کے جو کی میکرو پر ایفیکٹیو نہیں رہ جاتی یہ مک ان میں سے کارن ہے اس کے پر پر بھاو کیا ہیں سمان سنکرمن کی اپچار میں اس مرت سمان پرتیروپن کرنا ہے کینسر کے لیے کیمو تیرپی چل رہی ہے تو ان کی ایمیون سسٹم میں تنی ڈاؤن ہو جاتی ہے کہ کوئی بھی بائیرس ان کو اٹیک کر سکتا ہے اور وہ بائیرس پہلے سے لی جانے والے انٹی بائیٹک کے پرتی رو ڈبلپ کر لیا ہے اس کارن مائز ہوتی ہے اور اپریزن کے ترور بیکٹی ریل انفیکشن ہونے کبھی خطرہ بڑھ جاتا ہے پسو سواست پر پرتکول پرباب پڑتا ہے کیونکہ پسو کو پہلے سے ہی پسو آہار ہوتے ہیں ان میں انٹی بائیوٹک ملا کے دیتے ہیں جس کارن سے وہ انٹی میکروبیل ریزیسٹنس ڈیبلپ ہو جاتی ہیں وہ وائرس سندھرانی ویکاس لچ کے پرتکول روح سے پربابی تو ہو سکتے ہیں اب دیکھتے انٹی میکروبیل ریزیسٹنس نپٹنے کے لئے کون کون سی پہلے کی گئی ہیں بیسو سواست سبھا کے دوران ای ایمار پر بیسو ریپورٹ کاری اور گلوبل انٹی بیٹک ریسرچ ان ڈیبلپ مینٹ پارٹنر سی ڈیبلو ایچو اور ڈرکس فار نیگلیکٹ ڈیسی انیسی ایسی 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 پہل ہے بھارت میں کون کون سے پیاس کیے گئے ایک ایمار کی روگ تھام کے لئے راشتی کارکم دو جار بار سی سترہ تک چلایا گیا روگ روگ پر راشتی کارکم چلا گیا انٹی بیٹک دباؤں کی اوور دا کونٹر بکری کو حتوط سائد کیا گیا مطلب ایسی بین پریس کری کے انٹی بیٹک دبائیں نہ دی جائیں ایف ایس ای 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 خاد پدو میں انٹی بیٹک کی بکری کو بینیمت کرنے کے لیے drug and cosmetic rules میں الگ انسوچی H1 سامل کی گئی ہے جی بانوی روگ جن کے سنکرم کو روکنے کے لیے کچھ نئے ٹی کے بکشت کی جار رہے ہیں ان ٹی کوں کے نرمان کے اس تی پر پہلے ریپورٹ جاری کی گئی ہے ٹی کون 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 سے ہیں یہ بھی ایمپورٹنٹ ہو سکتا ہے ٹی کے چار پرات مکتہ والے جیوان بکشت روگ جن کے خلاف اپل لفد ہیں جن سے لوگ زیادہ infected ہو رہے ہیں جیسے نیمو کوکل روگ اس ٹی پر کوکس نیمونیا ہی ہی مو پولیس انفلینجا ٹائپ بی اور تپیدک میکرو بیکٹیریم فیبر کلوسیس ٹی وی اور ٹائفائیڈ بکھار سلمون سلمونیلا ٹائپ ای ان چار بیماریوں کے خلاف ٹی کے اپل لفد ہیں لیکن جو ٹی بی کیلئے ٹی کا اپل لفد ہے بی سکی میٹ گویرین بی یہ ہیمو فلو بی انفلینجا ٹائپ بی کے لیے اور ٹائفائیڈ کے لیے جو ٹی بی افیکٹیو ہیں لیکن ٹی بی بی اتنا افیکٹیو نہیں ہے یہ یاد رکھے گا چار ان کے لیے ٹی کے اپل لفد ہے ایک جو میں ایسے پون سکتا ہے کہ نیمونیا کے ٹیکا ایم آر اینے ویکسین ڈیبلپ کی گئی ہے اس کے دورہ ڈیبلپ کی گئی ہے ارک ٹورس تیرپ تیرپیوٹکس ہولڈنگز ارک ٹورس تیرپیوٹکس ہولڈنگز یا ایو ایس کی ایک کمپنی ہے اس کے دورہ ایم آر اینے ویکسین بکسیت کی گئی ہے اس کا نام کیا ہے ہے اس نے ایسا جنگ پرنام دیئے ہیں اب ہم ایم آر اینے ویکسین کے بارے میں دیکھتے ہیں بارم پر ایک ویکسین سریر میں وائرس یا بیکٹیریا کے کمجور روپ کو انجیکٹ کرتی ہے ایسے کووڈ وائرس ہے اسی وائرس کو لے کے اس کا جو کمجور روپ ہوگا اسی کو انجیکٹ کر دیتے ہیں سریر میں پھر سریر اس کے خلاف ایمیونٹی اپنی ڈیبلپ کر لیتا ہے کیونکہ یہ کمجور وائرس ہوتا ہے لیکن جو ابھی ایم آر اینے ویکسین ہے یہ پتر اچھا پرنالی کو سکری کرنے کے لیے وائرس کے جین کے حصے کا اپیو کرتی ہے وائرس کے جین کو وائرس سے نکالتی ہے اس کا جین اب اس کا اپیو کر کے پھر ویکسین بنائیتی ہے تو یہ جیادہ ایفیکٹیو ہوتی ہے ایم آر اینے ویکسین پارم پرک ویکسین سے جیادہ ایفیکٹیو ہوتی ہے ایک پارم پرک ایم آر اینے ویکسین اس ایم آر اینے کا اپیو کرتی ہے جو کورونا وائرس کے سپائک پروٹین کو انکوڈ کرتا ہے اس ایم آرینے ایم آرینے میسنجر آرینے جو کی سپائک پروٹین کو انکوڈ کرتا ہے اس کا اپیو کرتی ہے اور فائجر اور میڈرنہ ایم آرینے ویکسین کے ہی ادارانہ فائجر اور موڈرنہ کی جو کورونا کی ویکسین ایبلیویل ہے وہ ایم آرینے ویکسین ہی ہے ایم آرینے ویکسین کو سکاؤں کو سپائک پروٹین کی پرتیاں نرمیت کرنے مدد کرتی ہیں ان سے واسطوی سنکرمن ہونے پر مانو سریر کے بیتر پتر اچھے پڑھا لی سکری ہو جاتی ہے امارانی ویکسین کی علاوہ کیا ہے یہ سورچت اور گہر سنکرامک ہے گہر سنکرامک کیوں ہے کیونکہ سنکرامک تو وائرس ہے پورا جیسے پورا وائرس وہ ایک وائرس ہے یہ یہ سنکرامر پھیلائے گا لیکن اس کا ہم ایک امارانی نکال کے رکھ لے رہے ہیں تو یہ سنکرامر نہیں پھیلائے گا اسی یہ گہر سنکرامک ہے لیکن اگر ہم ایک پورا ایک وائرس ہے جو کی کمجور وائرس ہم لے رہے ہیں اس کی جتنا بھی سٹرکچر ہے سن رچنا ہے پوری سیم ہے جیسے ایک سوست وائرس کی ہے لیکن یہ کمجور ہو چکا ہے تو اس کو اگر ہم کسی مانو سریر میں انجیکٹ کرتے ہیں تو اس سے سنکرمن ہونے کا بھی خطرہ ہمیسا بنا رہتا ہے لیکن امارانی ویکسین میں یہ خطرہ نہیں رہتا ہے اسی لئے یہ گہر سنکرامک ہے اور سرچت بھی ہے کیونکہ یہ نہ تو روک جنک کنوں سے بنی ہے اور نہ ہی نسکری روک جنکوں سے نسکری روک جنک ہے کیا پتہ کب سکری ہو جارہا ہے یہ ایک مجبوط پرتیر اچھا اتپنہ کر سکتی ہے اس ویکسین کا تیبر اتپادن بھی سمبھو ہے اور اس کا اسٹورج بھی ریکن یہ کہ رکھ رکھو بھی اس کا آسان ہے مطلب بہت کم ریس میں ریسک رہتا ہے قیم کا پریوردھن کرنے میں ایم آرانی ویکسین پارم پر ایک ایم آرانی کا صدھرا ہوا روپ ہے یہ ویکسین انٹیجن کے علاوہ چار اترکت پروٹین کو بھی انکوڈ کرتی ہے یہ انکوڈ کیے گئے پروٹین ایک بار کوشکر کے اندر پرویس کرنے پر آرانی کے مول ٹرین میں پرتی کرتی بنانے میں مدد کرتے ہیں پارم پر ایک ایم آرانی ویکسین کی طلنا میں سوہم کا پریوردھن کرنے میں سچھا ہے ایم آرانی ویکسین انہیں لے کے طلاب ہیں دونوں کے بیچ میں طلنا ہے کہ پارم پر ایک ویکسین اور ایم آرانی ویکسین میں کیا ہے انہیں بھندارت کرنا آسان ہے آرانی کے ٹرین کی خوراک کم کرتی ہے اور یہ ویکسین کی لاغت کو بھی کم کرتی ہے یہ مکھ مکھ پوائنٹ آپ کو دیکھنا ہے کہ پی ٹی کے لیے کیا امپورٹنٹ ہے اور ڈی این اے اور آرانی ویکسین میں ڈیفرنس کیا ہے یہ بھی پوچھا جا سکتا ہے ڈی این اے ٹرین کے ساملے میں انٹیجن کوٹ لے کرنے کی اس کا جو انکوڈنگ ہوتی ہے وہ انکوڈنگ کرنے والے انٹیجن انکوڈنگ کرنے والے ڈی این اے کے انس کو سرپطن جیوانوں کے پلاجمیٹ پلاجمیٹ میں پرویس کرائی جاتا ہے اور پرتیجن والے ڈی این اے پلاجمیٹ کو عام طور پر منسپیسیوں میں ہی انجیکٹ کیا جاتا ہے جتنے لوگوں کو یہ کرونا کی ویکسین لگی ہے ان کی منسپیسیوں میں ہی لگی ہوگی اور تتپشیات کوشکوں میں اس کو پریشت کر دیا جاتا ہے وہاں سے وہ کوشکوں میں چلے جاتی ہے پلاجمیٹ ڈی این اے کا ایک گولا کا ٹوکڑا ہوتا ہے یہ ایک ڈی این اے کا ٹوکڑا ہوتا ہے اس کا اپیوک بیکٹیریا دوارہ جین کو اسٹور اور سازہ کرنے کے لیے کیا جاتا ہے جو اس کے اشتیت کے لیے لابکاری ہو سکتا ہے حالانکہ آر این اے ویکسین کے تحت منسپیسیوں میں پرتیر اچھا پرتیریا اتپنہ کرنے کے لیے میسنجر آر این اے نامک پرکتک رسائن کی پرتیرٹی کا اپیوک کیا جاتا ہے میسنجر آر این اے کوشکوں کو پرتیر اچھا پرکتریا کو سکری کرنے والے پروٹین بنانے کے لیے نردیشت کرتا ہے ایم آر این اے ویکسین کی تلنا میں ڈی این اے ویکسین ادھیک اشتھر ہوتی ہے آر این اے ویکسین کے ڈی این اے ویکسینیں بیکٹی کے سل جینوم میں ایک اکرت ہونے کی کمتا ہوتی ہے ڈی این اے ویکسین بیکٹی کے سل میں گھل مل جاتا ہے لیکن آر این اے ویکسین الگ تھلگ پاڑی رہتی ہے وہ جب ایک طریقے کا ڈی این اے ویکسین بیکٹی کا سل سہی بن جاتی ہے لیکن آر این اے ویکسین ایسا نہیں کر پاتی ہے انگلی ٹاپک ہے ون ہیلتھ ون ہیلتھ کیا ہے یہ یہ چار سنگٹنوں دوارہ شروع کی گئی ایک پہل ہے ون ہیلتھ یہ کیا ہے ون ہیلتھ جوائنٹ ایکسن آف پلان یہ چار سنگٹنوں دوارہ شروع کی گئی ہے یہ دوزار بائیس سے دوزار چھبیس تک کے لیے یہ کاریوجنا ہے کون کون سے چار سنگٹن ہیں سنیوکت راشت خاد اور کرسی سنگٹن سنیوکت راشت پریابران کارکرم بس سواست سنگٹن اور بس سپس سواست سنگٹن یہ چار سنگٹن سنیوکت روپ سے مل کے ون ہیلتھ سنیوکت کاریوجنا جاری کیے ہیں یا کیے یہ ہے کیا یہ مانو سواست اور پسو سواست دونوں ایک دوسرے پر نیوبر کرتے ہیں اور یہ دونوں پریابران پر نیوبر کرتے ہیں مانو سواست اور پسو سواست یہ ایک دوسرے پر نیوبر کرتے ہیں اور ان دونوں کا سواست پریابران پر نیوبر کرتا ہے اسے ہی ہم ون ہیلتھ کی ایک آف دھارنا ڈیبلپ کیے ہیں اس کا لچھ کیا ہے اس کا لچھ چھمتا اور پرنالیوں کو ایک ہی کرت کرنے کے لیے فریم ورک تیار کرنا جس کا عدیس بیسک شیطری اور راشتری اس طرح پر سواست سمبندی چنوٹیوں کو کم کرنا ہے یہ فریمورک ایسے خطروں کا پوروانمان لگانے ان کی پہچان کرنے اور سامنا کرنے تو ساموہک روپ سے آواز سے قدم اٹھانے کی دیسا میں بھی تیوگ کرے گا اب آپ اس میں دیکھ سکتے ہیں اس پروچارٹ میں ون ہیلتھ یا مانوکرلیان مانوکرلیان کے انترگت کیا کہتا ہے جیسے خاد سرچہ ہو گیا آہار سماجک نردھارن آبادی کیا بجاہی یہ سب مانو سواست کے انترگت آئے گا پریابرن میں جلوائی پرورتن جل پردوسرن وائی پردوسرن بنوں کی کٹائی جیویویتہ کی ہانی ان میں سے کچھ بھی ڈیسٹر بھو ہوگا تو نہ تو مانو کا سواست صحیح رہے گا نہ ہی پسووں کا سواست پسووں کو سواست کو کون کون افیکٹ کرتا ہے روگ بحق گہن پسو پالن انٹی بائیوٹک اور انٹی میکرویلز یہ سارے پسو سواست سے جڑے مددے ہیں ان تینوں میں مانو سواست پسو سواست اور پریابرن میں سمنجس بنانے کے لیے ایک کاریوجنہ بنائی گئی ہے جسے ون ہیلتھ کاریوجنہ کہتے ہیں اس سے سمنجد کچھ بیسک پہلے ہیں جو کی نیچے دی گئی ہیں پہلا ہے پلاسن برگ ریجولیوشن اس کو بھی یاد رکھ سکتے ہیں یہ ایم سی کیوں بنا پہ پوچھ سکتا ہے پلاسن برگ ریجولیوشن کس سے ریلیٹڈ ہے یہ کس سے ریلیٹڈ ہے یہ ون جیووں کے سواست پر پڑھنے والے سمبھاویت پر بھاووں سے ریلیٹڈ ہے پلاسن برگ ریجولیوشن دوہزار ایک میں جاری کیا گیا تھا ون ورلڈ ون ہیلتھ اسے دوہزار ساتھ میں بارہ سی فارسوں کے ساتھ والے لائف کنجربیشن سوسائیٹی دوہرہ شروع کیا گیا تھا یہ مہاماری سمبندھی بیماریوں کو روکنے اور پاری تندر کی اکھندتہ کو بنائے رکھنے کے لیے کام کرتا ہے ون ورلڈ ون ہیلتھ نیشنل فریم ورک فار ون ہیلتھ دوہزار اکیس اسے ایف اے او دوہرہ شروع کیا گیا یہ ون ہیلتھ درشتکون کے کارین ون میں آنے والی پرانکت بادھاؤں کو دور کرنے میں مدد کرتا ہے بھارت میں ون ہیلتھ درشتکون کو لاغو کرنے حیث اٹھائے گئے قدم بھارت سرکار دوہرہ ون ہیلتھ سپورٹ یونٹ کی شروعات کی گئی ہے ون ہیلتھ درشتکون کو لاغو کرنے کے لیے اس میں اس فریم ورک یعنی کی ون ہیلتھ فریم ورک بکست کرنے کا ادیس کیا ہے کہ راشتی اور راج اس طرح پر پسو جن روگوں کا اگرم پور ون مان لگانا ان کا پہچان اور نیدان سمبندی نیتیگت پالی تندر میں صدار کرنا ہے اس کی تحت اترہ کھنڈ اور کرناٹک جیسے راجوں میں پائلٹ پروجیکٹ شروع کیا گیا ہے ون ہیلتھ فریم ورکے تحت اترہ کھنڈ اور کرناٹک راجوں میں پائلٹ پروجیکٹ شروع کیا گیا ہے راشتی جیویوٹا اور مانو کلیان میسن اسے پردھان منتری کی بگیان پردوکی اور نوچار سلاح پریشت دوارہ لانچ کیا گیا ہے ون ہیلتھ پروجیکٹ اس کے تحت پسو جن مہتپونٹ جیوان ویسان یہ علاق اگزام کے لئے اتنا زیادہ امپورٹنٹ ہے نہیں ون ہیلتھ میں آپ کو یہ یاد رکھنا ہے کی ون ہیلتھ سنیوکت کاریوجنا کس کے دوارہ لائی گئی ہے یہ چار سنگٹھوں میں دوارہ جاری دوارہ جاری کی گئی ہے سنیوکت راشت خاد سورچہ سنیوکت راشت خاد اور کرسی سنگٹن سنیوکت راشت پریابران کارکرم بش سو 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 سنگٹن اور بش پس سو 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 سنگٹن ان چار سنستہوں کے دوارہ ون ہیلتھ کاریوجنا لائی گئی ہے نیکٹ ٹاپک ہے پیتھوجنز پسٹ ایور فنگل پریورٹی پیتھوجنز پیتھوجنز کی ایک پریورٹی لیسٹ جاری کی گئی ہے کس کے دوارہ جاری کی گئی ہے WHO دوارہ جاری کی گئی ہے فنگل پریورٹی پیتھوجنس لسٹ کن فنگل کو پریورٹی لسٹ میں رکھ رہے ہیں کون زیادہ خطرناک ہے کس کو پریورٹرائز کرنا ہے یہ WHO نے ایک پہلی بار ایک لسٹ جاری کی ہے اب دیکھ لیتے ہیں پیتھوجنس کتنے پرکار کے ہوتے ہیں ایک پیرا سائٹ ہوتے ہیں ایک پروٹو جوہا جسے ملیریا ہوتا ہے یہ بھی یاد رکھے گا ملیریا کس سے ہوتا ہے پروٹو جوہا سے اور ایتھلیٹ پھوٹ یہ کس سے ہوتا ہے فنگی سے ہوتا ہے اور لیپروسی اسے سائد کشٹ روگ بھی کہتے ہیں لیپروسی یہ پروکیریوٹ سے ہوتا ہے اور ایڈس یہ وائرس کے ثروہ ہوتا ہے یہ سبھی پیتھوجنس ہیں اور یہ سواشت کے سمجھ ایک گمبیر خطرہ ہوتے ہیں جتنے بھی فنگس ہوتے ہیں وہ سواشت کے سمجھ ایک گمبیر خطرہ ہیں ادھیکانس کب کی روگ جنکوں کے لیے تیبر سبیندن سیل اور کیفائیتی اپچار تندر کی کمی ہے یہ ایم سی کیو میں بھی آپسن تھا اپچار تندر کی کمی ہے فنگل سے لڑنے کے لیے اپچار تندر کی ہمارے پاس کمی ہے اس کے علاوہ برطمان میں کبک روڈی دباؤں کے کیبل چار ورگ ایجولز ایکائینو کینڈیس پائیری میڈین اور فالینیس ہی ابلاغ دیں یہ چار ورگ ہیں دباؤں کے اتنے میں ہی اتنے ہی انترگرد جو بھی انٹی فنگل دبائیں ہیں وہ ہی ہمارے پاس ایبلیبل ہے بانکہ کے لیے انٹی فنگل دبائیں ایبلیبل نہیں ہیں آج دنیا بھر میں کبک جنیت روگوں کے معاملے ایم بھوگولک سیما کا وشتار ہو رہا ہے اس وشتار کی کارن گلوبل وارمنگ انتراشتری یاترہ اور بیع پار میں بردی ہے یہ جو کبک سے ریلیٹڈ جو بھی ان کی بھوگولک سیما بڑھ رہی ہے یعنی ان کو انفیکشن کرنے کی سیما ہے جو بڑھ رہی ہیں جیسے کسی ایک چھتر میں جیسے ابھی معلیتے ہیں کہ بھارت کی اس چھتر میں اگر کبک انفیکشن زیادہ ہو رہا تھا تو وہ ٹریبل کے قارن ان چھتروں میں بھی کبک انفیکشن زیادہ ہو رہا ہے اس کا مکہ قارن کون کون سے دیے گئے ہیں انتر رشتی یاترہ اور بیع پار بیع پار میں بردی گلوبل بارمینگ گلوبل بارمینگ کیسے جیسے آپ نے نیوز میں سنا ہوگا کہ روس کے کچھ چھتر میں گلوبل بارمینگ کے قارن جو ان کا برف بگل گئی ہے اور وہاں سے ایک کوئی نیا وائرس جومبی وائرس نام کا کوئی وائرس وہاں سے نکل کے آیا تو گلوبل بارمینگ بھی ان کبکوں کو سکری کرنے مدد کرتی ہے گلوبل بارمینگ جب کر رہی ہے تو کلائمیٹ چینج تو سوابی کی روپ سے کرے گا کیونکہ جیسے جہاں ٹمپریچر بڑھ رہا اگر کسی جگہ کا ٹمپریچر ایویرس ٹمپریچر اٹھارہ ڈگری سینٹی گریٹ رہتا ہے اور ان کبک کے سمبردھن کرنے کے لیے اگر مان لیتے ہیں تیش ڈگری سینٹی گریٹ ایویرس ٹمپریچر چاہیے اور اس جگہ کا جلوبل جلوائی پرورتن کی کرنٹ ٹمپریچر بیس سے بایس ڈگری ہو جاتا ہے تو وہاں پہ تو یہ آسانی سے ڈیولپ کر جائیں گے اسی لیے یہ گلوبل بارمینگ اور جلوائی پرورتن اور انتراشتی یاترہ اور بیع پار مبردی یہ سبھی کبک جنیت روگوں کے معاملوں اور ان کی بھوگولک سیما کے بشتار کے لیے جمع دار ہیں یہ بھی اگزام میں پوچھا جا سکتا ہے پنگل پریارٹی پیتوجنس لسٹ اب اس کے بارے میں دیکھتے ہیں انیس اس کے انترگت اس لسٹ میں انیس کبکوں کو سامل کیا گیا ہے اور انہیں گمبیر سمو اچھ سمو اور مدھیم سمو کے روپ میں ورگی کرت کیا گیا ہے گمبیر کوکس نیو فارمنس کینڈیڈا اوریس اور اسپرگلس ہیومیگیٹس اور کینڈیڈا البکنس ان چاروں کو کو نیو فارمنس کینڈیڈا اوریس اسپرگلس ہیومیگیٹس اور کینڈیڈا البکنس ان چاروں کو یاد رکھئے گا اور ان کو گمبیر سمو میں اس لیے سامل کیا گیا ہے کیونکہ یہ اتدھک دعوہ پرتی رو دی ہیں یہ دعوہ پرتی روگ جنک ہے یہ بہت جلدی ہی دعوہ پرتی روگ جنک کے روپ میں ڈیبلپ ہو جاتے ہیں یہ جو کبک ہیں کرپٹو کوکس نیو فارمنس کینڈیڈا اوریس اوریس اور اسپرگلس فیومیگیٹس اور کینڈیڈا البکنس ان چاروں کو آپ یاد رکھئے باقی ان کو یاد رکھنے جب نہیں ہے اگر آپ یاد رکھ سکیں تو کوئی پرابلم ہے نہیں انگلی ٹاپک ہے فوڈ سیفٹی سے ریلیٹڈ اب ایک نیوز میں اس لئے ہے کیونکہ راج خاد سرچھا سوچکانگ دوزار اکیس بائیس جاری کیا گیا ہے کون جاری کیا ہے خاد سرچھا بھارتی خاد سرچھا اور مانا پرادی کران ایف ایس ایس ای دوارہ جاری کیا گیا ہے یہ بھی پوچھا جا سکتا ہے کیونکہ ادھکتر ریپورٹ اب نیتی آیوگ جاری کرنے لگا اس سے ریلیٹڈ اس لئے اس کو یاد رکھئے گا بھارتی خاد سرچھا اور مانا ادھ کران جاری کیا ہے راج خاد سرچھا سوچکانگ آپ جتنے بھی ریپورٹ دیکھیں گے راجیوں سے سمبندی تو نہیں تھی آیوگ کا نام آئے گ اس میں لیکن بھارتی خاد سرچھا اور مانا پرادی کران نے راج خاد سرچھا سوچکانگ جاری کیا ہے 2021 اور 22 اس سوچکانگ کے مابدن کیا کیا ہیں وہ بھوکتہ سسکتی کرن مانو سنسادن اور سنستاغت آنکڑے ان کا انپالن پرسکچن اور چھمتہ کا نرمان خاد کی جانج کرنے والی اور سنرچنا کی نگرانی راشتری پرسکچن اور انش شودھن پریوک سالہ کا پرتین بورڈ پرتین پریوک سالہ آئیں موبائل فوڈ لیب آدھ یہ سبھی اس کے مابدن ہیں اب اس ریپورٹ کے بارے میں دیکھ لیتے ہیں یہ پہلی بار 2018 19 میں جاری کی گئی تب سے یہ پرتیک برس جاری کی جاتی ہے اس کا ادھ دیس ہے راجیوں اور کندر سالشت پریوک کو اپنے ادھکار چھتر میں ایک اچیت خاد سورجشہ پارش تدکی تندر استحافت کرنے کے لئے پروت ساہت کرنا ہے راج خاد سورجشہ سوچ کنگ 2021 بار اس کی جو انس کر سہیں بڑے راجیوں میں پہلے نمبر پر ہے اب کیا اپسن بنائے گا کی بڑے راج چھوٹے راج وہ کندری اس طرح پر ایسی بات نہیں ہوتی نا کہ یہ چھوٹا راج ہے بڑے راج میں پہلے نمبر پر ہے اس کے بات ڈلی اور چندی گڑ کا اس تھان آتا ہے ایک بار آپ دیکھ سکتے ہیں کسی بھی سٹیٹ پی سی میں ہو سکتا ہے لیکن یہ بڑے راج چھوٹے راج جیسا کوئی بارگی کرن نہیں ہے اب یہ ریپورٹ جاری کی لائے جاتا ہے یہ کون کون سکار کرتا ہے یہ پرمانے نکائیوں اور پریوک سالاؤں کے پرتین ہیتو تنتر اور دشا نردیس جاری کرتا ہے کے اندر سرکار اور راج سرکار کو بیگیانک سلاح اور تکنیقی ساہتہ پردان کرتا ہے اور خاد دکھ پت جیسے جیوک جوکیم کے معاملے اور اس کی بیع پکتہ اُبھرتے جوکیم کی پہچان اور ریپیڈ الارٹ سسٹم کی سرورات کے سمبند میں ڈیٹا اکتر کرتا ہے اور بھوجن سچتہ اور پادف سچتہ مانکوں کے انتر راشتی تقنیقوں کے بیقاس میں یوگدان کرنے میں ساہتہ کرتا ہمارا انگلہ ٹاپک ہے یہ امپورٹنٹ ہے رائس فورٹی فکیشن یہ چرچہ میں اس لئے ہے کیونکہ خاد اور ساروژین کی بیتران بھی بھاگنے رائس فورٹی فکیشن کی دیس میں گھڑبت مانکوں کو بنائی رکھنے کے لیے مانک سنچالان پرکریا جاری کی ہے اس میں یہ امپورٹنٹ نہیں کہ کون بھی مانک پرکریا سنچالان کون جاری کیا ہے لیکن اس میں یہ دیکھتے ہیں کہ اس کا ادیس کیا ہے سپوسرن انیمیا اور سوچ میں پوسرک تتوں کی کمیوں کو دور کرنا اب یہ چاول کے لیے کیا نردیس ہے کہ مل اتفادت چاول کے لیے جس جس میں ایف آر کے مصرد کیا جائے گا ایف آر کے پیکیجنگ اس کے انترکت سبھی صدرڑی کرت خاد کو اس طرح سے پیک کیا جانا چاہیے جس یہ سنشت ہوتا ہو جس میں سامل کیے گئے پرکتی اور ایسے بھوجن کی سیلف لائف پر اس کے پرباو کو دھیان میں رکھا گیا اس کی پرکتی کیا ہے اور اس کی سیلف لائف کیا یہ سب اس میں ہون چاہیے پیکیجنگ کے ٹائم پہ چودرڑی کرت خاد کے پرتی پیکیج میں پورٹی فائیڈ بید مطلب کس کس کمپنی کے دوارہ پورٹی فائیڈ کیا گیا نام کو اس پشت روپ سے نردشت کیا جانا چاہیے ساتھ ہی اس کے لیول پر پلس پیکیج میں تھیلی سیمیا سے پیڑی تھیلی سیمیا کیا ہوتا ہے لوگوں میں رکت تل پتہ ہو جاتی ہے اسے تھیلی سیمیا کہتے ہیں تھیلی سیمیا سے پیڑی لوگ اسے چکت چکت سی جانچ کے بعد اپیوگ کریں ایسی چیتاب نے بھی نردشت کی جانی چاہیے خاد درڑنگ کران ہے کیا فوڈ فورٹی فورٹی فکیشن ہے کیا فوڈ فورٹی فورٹی فکیشن سے آسا ہے خاد پدارتوں میں آوست سوچ پوسک ترتوں کی ماترہ کو ادیش پوروک بڑھانا ہے جس بھی پوسک ترتوں کی ماترہ کو بڑھانا ہے اس کو ہم ایڈ کریں گے وہی ہمارا فوڈ فورٹی فکیشن کہلائے گا جیسے بیٹمن اے جیسے چاول میں آپ نے گولڈن رائس سنا ہوگا اس میں بیٹمن اے ملا جاتا ہے کروٹین اور یا بیٹمن بی ٹول جو بھی جس چیز کی بھی جس نیٹری سکتا ہے اسے ہم اسی اناج میں ایڈ کردیں گے وہی فوڈ فورٹی پی کی پروس ہے اس کا عدیس بھوجن کی پوشن گل وط میں صدار کرنا اور سواست کے سمجھ نیون ترم جو اکشم کے ساتھ لوگ سواست کا لاب پردان کرنا ہے اس کا بینیمن کون کرتا ہے خاد سورج مانک بینیمن 2018 کے تحت اس کا بینیمن کیا جاتا ہے اور اس کا عبی پرہ خاد سورج اور مانک بینیمن 2011 کی تحت نرد کیے گئے خاد پدارت وں ساتھ صدرڑی کرت کیا جاتا ہے چاول صدرڑی کرت کے بارے میں دیکھتے ہیں چاول میں سمانتہ آئرن فولک ایسیڈ اور بیٹیمن بی جیسے سوچ پوسک تتوں کو بڑھانے کی پرکریہ کو سندربیت کیا جاتا ہے چاول پورٹی رائس فورٹی پی پی تحت اس 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 بیٹیمن 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 ای آئی رائبو رائبو فلیوین نیاسن پائی رو ڈیک سان آری سامل ہونے چاہیے ای 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 ماندر کی انشار ایک کیلو فورٹی فائیڈ چاول کی چاول میں آئرن کی ماترہ 28 تو 40 پائی میلی گرام سی ادھک نہیں ہونی چاہیے پولک ای ای کی ماترہ 75 می گرام بیٹیمن بیٹیمن کی ماترہ 0.75 سے 1.25 می گرام ہونی چاہیے اس کے الابت چاول کو جنگ بیٹیمن 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 آدی جیسے پوسک ترتوں کے ساتھ پوسک کیا جا سکتا ہے اس کے لاب دیکھ لیجئے لاغت پربابی طریقے سے کپوسن اور انیمیا سے لڑنے مدد کرتا ہے اور یہ کریٹین گریٹر تھائرو ٹاکسی کو سیس اور مستش کچھتی کو روکنے میں بھی مدد کرتا ہے یہ بھرود اور نوجات سواشت میں بھی صدھار کرتا ہے حالقی یہ منس میں پوچھے گا پورٹیوکیسن کے لاب پری میں نہیں پوچھے گا نیمیت چابل میں سوچ پوسک طتوں کو سامل کرنے کے لیے دیسٹنگ کوٹنگ اور ایکسٹروسن جیسی تقنیکوں کیا جاتا ہے جو ایکزام میں پوچھا جا سکتا ہے دیسٹنگ دیسٹنگ کیا جنرلی ہم لوگ دیسٹنگ میں آدھا کلو دیسٹ نکلا اس بیلو کا اس سے اناج کی بیلو سمای عجد کر دیتے ہیں کتنا دیسٹ نکل گیا پھر اس کی بیلو نکالتے ہیں لیکن پورٹ پورٹیفکیسن میں دیسٹنگ ہے اس کا مطلب ہے کہ الیکٹرو اسٹیٹک فورس کا اوپیو کر کے چاول کے دانوں چاول کے دانوں کی ستہ پر سوچ پوسک تتوں کو سمایت کیا جاتا ہے اس دیسٹنگ میں کوئی چیز باہر نہیں نکال جاتی ہے اور جب چاول کو دھویا جاتا ہے اترک تجل میں پکایا جاتا ہے ایسے میں پوسک تتوں کی پل سیمیت ہو جاتی اسی لئے آپ دیکھ یا فورٹی فائیڈ رائس بہت ہوتا ہے وہاں پہ لوگ چاول کو دھو کے یا ساف کر کے نہیں پکاتے ہیں اپنے فورٹی فائیڈ نہیں ہوتا تو ہم لوگ دھو دھو کے اس رائس ملائے جاتا ہے کیونکہ اگر سب صدرڑی کرت پورا چاول ہوگا تو پھر مہنگا پڑ جائے گی اور پوسک تتوں کے بھی ادھکتہ ہونے رسک رہے گا ادھکتہ سے بھی دکت رہتی ہے اسی لئے ان کو گئر صدرڑی کرت چاول کے ساتھ بھی ملائے جاتا اگلی ٹاپک ہے ہمارا O.R.S یہ بھی امپورٹنٹ ہے اس کا خوش کس نے کی ہے ڈانکٹر دلیپ محال نوویس نے کی ہے ان کا بھی حال ہی ندھن ہوا ہے اس لئے چرچہ میں تھا ڈانکٹر دلیپ محال نوویس نے O.R.S solution کی خوش کی ہے اور رہائی ہونے لگتی ہے تب O.R.S کا گھول پھلا جاتا ہے اسے سمبندی کون 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 سے تت ہیں دلیپ محال نوویس نانٹین سیون ٹیون کے بنگلہ دیس بنگلی پاکستان یدھ کے دوران 33 سیویروں میں کام کرتے O.R.S کی سہایتہ سے کئی لوگوں کی جان بچائی ورس 2002 میں ڈانکٹر ڈلیپ محال نوویس کے ساتھ ڈانکٹر ناثانیل ایف پیئرس کو کولمبیہ بشیو دیالہ دوارہ پولین پروسکار سے سمانت کیا گیا اب یہ پولین پروسکار کیا ہے یہ بال چکتسہ کے چھتر میں نوبل پروسکار کے روپ میں جانا جاتا ہے پولین کے بارے میں جان لیتے ہیں کیا ہے اور اس الیکٹر لائٹس مطلب لبن اور کاربو ہیڈریٹ ان لبن اور کاربو ہیڈریٹ الیکٹر لائٹس اور کاربو ہیڈریٹ ان دونوں چیزوں کمیشن ہوتا ہے اور جل میں گھلن سیل ہوتا ہے اس کا اپیوگ گیسٹرو انٹر ٹائٹس اتسار یا الٹی کارن ہونے والے ڈی ہیڈریٹ کے دوران سریر میں نکلے لبن اور جل کی بھر پائی کی لئے کیا جاتا ہے اس میں الیکٹر لائٹس کی روپ میں پوٹیسیم اور سوڈیم ہوتا ہے اور کاربو ہیڈریٹ میں چینی تینوں چیزوں کا مسرن ہوتا ہے O.R.S یہ گیسٹرو انٹریسٹائنل ٹریکٹ میں درو کی افسوسن کو ادھکتم کر دیتے ہیں یہ بھی O.R.S سے سمبندی ایک فیکٹ ہے یہ درو کی افسوسن کو ادھکتم کر دیتے ہیں جس کے قرآن ڈی ہائیڈریٹ نہیں ہو پاتا ہے یہ ان کا بینیفٹ ہے اور گیسٹرو انٹریسٹائنل ٹریکٹ کا بہتر پریچالن سوڈیم گلوکوز کو ٹرانسپورٹ پر نربھر کرتا ہے یہ سوڈیم گلوکوز کو ٹرانسپورٹ ایک پرنالی ہے شریر کے اندر کی انٹرنل سسٹم کی یہ گیسٹرو انٹریسٹائنل ٹریکٹ ٹریکٹ کا بہتر پریچالن کرنے کے لئے جمہدار ہوتا سوڈیم گلوکوز کو ٹرانسپورٹ یہ آنٹوں کی کوشی کو پروٹین کو پہنچانے میں مدد کرتے ہیں اور کو ٹرانسپورٹ پدارتھوں کو میمبرین کے آر پر پہنچاتے ہیں اس کے علاوہ سوڈیم کے اوچھت افسوس آن ہے تو گلوکوز کیا ہو سکتا ہوتی ہے اس لئے لئے میں گلوکوز اور سوڈیم دونوں ہوتے ہیں اگر سوڈیم کی کمی ہو جائے تو بیکتی مورچت ہو جاتا وہ ہوس میں نہیں رہتا کچھ بھکواس کرنے لگتا انتتہ اس کو برین ہیمیرز ہو سکتا ہے سوڈیم کی کمی سے اور پوٹیسیم سے پوٹیسیم ادھک ہو جاتا ہے تو اس کو ہارٹ ہارٹ اٹیک کی سمبابنہ بڑھ جاتی ہے اس لیے دیکھتے دی ہائیڈریسن کے دورہ کافی بچے یا فریکن کنٹریز میں کافی بچوں کی ڈیتھ ہوتی ہے دی ہائیڈریسن سے جب سے او ایرس آیا ہے اس میں کافی روک تھام لگی 1975 75 کے بعد سے بس سواست سنگٹان اور یونی شیف دورہ بھی اتیسار کی کارن ہونے والے ہائیڈریسن کے علاج کے لیے عام طور پر ان دیسوں میں ہیں پہلی ڈیسیج ہے منکی پاکس یہ نیو میں اس لئے کیونکہ اب ڈیو ایچو بالوں کو ایسا لگ رہا ہے کی منکی پاکس نسل بادی ہے منکی پاکس جو بیماری کا نام ہے اس لئے اس کا نام ایم پاکس کرنے کی صفح کی گئی ہے یہ جونیٹک روگ ہے جونیٹک مطلب یہ جانوروں سے انسانوں تک پھیل جاتا ہے ایک پسجن یا جونیٹک روگ ہے آرثو پاکس وائرس جینس سے سمبندیت یہ وائرس کے قارن ہوتا ہے آرثو پاکس وائرس جینس میں بیریولا وائرس جو چیچک کا قارن ہوتا ہے اور ویکسین وائرس جو چیچک کے ٹی کے پریکٹ ہوتا ہے دونوں ایک چیز میں پریکٹ نہیں ہوتا جیسے وائرس چیچک کا قارن ہے اور ویکسین یا وائرس چیچک کے ٹی کے بنانے مدد کرتا ہے وائرس چیچک کے ٹی کے بنانے میں مدد نہیں کرتا اور کاؤ پاکس وائرس آدھ بھی اس میں سامل ہے اسے پہلی بار نائنٹین فیپٹی ایٹ میں کھو جا گیا تھا اس کا بیاپک پرسار مد اور پسچیم افریقہ کے اس ورس بنوں کے سمیب ہوا لیکن صرف وہ ہی نہیں ہوا یہ 2022 میں یوروپین کنٹریز میں بھی کافی دیکھا گیا اس کا پرسار اس کا پس سے مانوں میں سنچرن رکھ ساری ترل پدار تھے سنکرمت جانوروں کے سلیسمی گھاووں کے پر تش سمپرک میں آنے سے ہوتا ہے پہلے ہی بتا چکے کیونکہ یہ جونیٹک بیماری ہے انگلہ ہے ہیومن پیپلوما وائرس یہ امپورٹنٹ ہے ایک جام کے لیے اس کو آپ جرور دھیان رکھئے گا ہیومن پیپلوما وائرس دیس کی پہلی کوادری ویلنٹ ہیومن پیپلوما وائرس ویکسین qhpv یہ یاد رکھئے گا کوادری ویلنٹ ہیومن پیپلوما وائرس ویکسین یہ یا کیس کا نام ہے سربو بیک اس کے باجار میں بیچنے کے لیے منجوری پیدان کی گئی ہے یہ اس کا مطلب کس چیز سنرچن کرے گی یہ سنرچن کرے گی سروائیکل کینسر سے کیونکہ ہیومن پیپلوما وائرس یہ سروائیکل کینسر کا مخ کارن بنتا ہے یہ یون سن چاریت وائرس ہے اور اس ویکسین کا بھی کہ اس کی سیرم انسٹیٹیوٹ آف انڈیا نے کیو ایچ پی وی ویکسین اس کو یاد رکھے گا یا سروو بیک اگر ایک جام میں آئے گا تو یہ کیو ایچ پی وی نام سے ہی آئے گا سروو بیک سے نہیں آئے گی کیونکہ سروو بیک سے اگر آیا تو لوگ اس کو سیدھے سروائیکل کینسر سے ہی جوڑ لیں گے سروائیکل کینسر کافی سیما تک روک تھامیوگ ہے اس کے باوجود یہ ہے بھارت میں مہلاؤں میں ہونے والا دوسرا سب سے بڑا عام کینسر ہے سروائیکل کینسر مہلاؤں میں ہونے والا دوسرا سب سے عام کینسر ہے اور سروائیکل کینسر کو سماپت کیا جا سکتا ہے اس کے لیے بیسے کس طرح پر سبھی لڑکیوں کو سکتے ہیں کیونکہ اس سے تنترکہ تنترکہ روگ اور مستسک کا بھی کینسر ہو سکتا ہے یہ کینسر کاری ہے مانو تنترکہ کو بھی سنکرمت کرتا ہے اس کا دن آئیٹ اندور کے بھگیان کو نے فنڈ فار ایمپرومنٹ آف ایس اینڈ ٹی انٹرسٹکچر یوجنا کے تحت کیا ہے ایپیسٹین بار وائرس مانو آبادی میں بیابا کروپ سے موجود ہے یہ پہلے سے ہی جیسے ٹی بی بیابا کروپ سے موجود ہے ویسے ایپیسٹین بار وائرس بیابا کروپ سے موجود ہے یہ عام طور پر ہنکارک نہیں ہوتا ہے لیکن شریر کے اندر کچھ اصامان اشتیتیوں جیسے پتر اچھا سے جوڑے تناؤ یا ایمیون اکمپیٹنٹ عوشتہ میں پناہ سکری ہو جاتا جیسے اگر کسی کی ایمیون سسٹم ڈاؤن ہو گئی تو یہ ایپیسٹین بار وائرس ایکٹیو ہو جاتا ہے رہتا ہے شریر میں لیکن جب جس کی ایمیون ڈاؤن ہوئی اس کے سریر میں ایکٹیو ہو جاتا ہے اور اس کے سریر میں کینسر کا کارک بنتا ہے جمبی وائرس یہ برف کے پگھلنے سے ہوا ہے اور کہاں سمجھ میں آیا جمبی وائرس روس کے سائیویریا چھتر میں پرما فراش کے اکتر پرچین وائرس کے نمونوں کے جانچ دوارہ اس کی پشتی کی گئی ہے سب سے پرانا وائرس کی ایج 48500 سال پرانا ہے اسے پینڈورا وائرس یہ ڈوما نام دیا گیا ہے جمبی وائرس کو اس میں سنکرام اکھونے کی چمتہ موجود ہے جیویت سنسکرطیوں پر سوط کرنے کے بعد اسے سوشت کے لیے خطرہ مانا گیا جمبی وائرس کہا ملا ہے روس میں ملا ہے ماربرگ وائرس روک یہ کیا ہے یہ گھانا گھانا نے ماربرگ وائرس ڈیسیج کے پہلے سندگ ماملے کی سوچنہ دی ہے یہ ایک اتدھک سنکرام وائرل رکھ سراوی بکھار ہے اس میں ماربرگ اور فرینک پرٹ میں سامنے آیا تھا اس لئے اس کا نام ماربرگ وائرس رکھ دی ہیں یہ ایبولا وائرس کے کل سے سمبندیت ہے تیرو پوڈیڈے کل کے فلاحاری چمگادر اس روک کے پرمک گھٹک ہے تیرو پوڈیڈے کل 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 سے سمبندیت ہے چمگادر وں سے یہ یہ روگ ان چمگادر سے لوگوں میں پھلتا ہے پھر یہ مانو سے مانو سنچرن کے مادیم سے ان منصور میں بھی پھلتا ہے ماربرگ وائرس مانو سے مانو میں بھی پھلتا ہے اور چمگادر میں بھی پھلتا ہے پرطمان میں ماربرگ وائرس کے لئے کوئی سوکرٹی کا یا انٹی وائرل اپچار غلد نہیں ہے افریکن سوائن فیور کیا ہے یہ بیہار میں اس کا دیکھا گیا ہے بیہار میں افریکن سوائن فیور کے سوائن پھلو کے معاملے سامنے آئی ہیں یہ اتدک سنکرام اور گھاتک وائرل روگ ہے اس کے مرتدر سو پرسنٹ تک ہوتی ہے لیکن اچھا بات یہ ہے کہ مان و سواشت کے لئے خطرہ نہیں ہے یہ سوروں اور منسیوں میں سنچرد ہوتا ہے سوروں اور منسیوں میں سنچرد ہوتا ہے برطمان میں اس کے لئے کوئی پرواہ بیہار میں بھارت میں پہلی بار 2019 میں سے ریپورٹ کیا گیا تھا بیہار میں اس کے معاملے سامنے آئے تھی اس لئے یہ نیوز میں ہے کم آئیو کے بچوں اور کمجور پرتیر اچھا والے بیاس کو پرواہ بیاس کرتا ہے چہرے پر لال دانے نکل آتے اس لئے اس کو ٹرمیٹو فلو وائرس نام دی ہیں ایرل سامنے اس بیماری کے لئے ابھی تک کوئی سب چار ٹی کا اپلا نہیں ہے لمپی تجار یہ بہت زیادہ نیوز میں تھا اس لئے بھارتی کرسیان سندان پرس نے لمپی پرو پرو ویک ویک سین وکشت کی ہے لمپی پرو ویک ویک سین حال اگر نام دی لمپی تو جو بیشیس روپ سے لمپی سکن ڈی کے خلاف مبیشیوں کی رچہ ہے تو لچھی تھے یہ ایک ویکٹر جن چیچک روگ ہے جو کیپری پاکس وائرس کے قارن ہوتا ہے لمپی وائرس کس کی قارن ہوتا ہے کیپری پاکس وائرس کی قارن ہوتا ہے یہ دنیا بھر پسودان کے لئے ایک ورطہ ہوا خطرہ ہے ارمان سک روپ سے گوٹ پاکس اور سی پاکس پاکس پروار سے سمبند ہے لمپی سکن ڈی مکھ روپ سے رکھ پر آسر کیٹوں جیسے واقعوں کے مادیم سے مویسیوں اور جل جل بھینسوں کو سنکرمت کرتا ہے یہ روک ادھ کانستہ افریقی دیسوں میں فیلتا ہے 2012 سے مد پور دچھن اور پوروی یوروپ اور پس پس چی میسیا میں بھی فیلنے لگا لمپی سکن ڈی مکتہ افریقی دیسوں میں فیلتا تھا بھی تک بھارت میں پہلی بار 2019 میں اڈیسا میں لمپی سکن ڈیسیج کی سوچ نہ ملی تھی اس کو بھی یاد رکھ گ 2002 کا نہیں ہے 2019 میں ہی پہلی بار کیس آنے شروع ہو گئے تھے وہ بھی کہاں اڈیسا میں یہ روک جونیٹک نہیں ہے جونیٹک نہیں مطلب یہ جانوروں سے منصفے میں نہیں فیلتا ہے اور منصفے وائٹ سپورٹ سنڈروم وائرس ہے کیا یہ کرٹیس یائی جیو کا ڈی آنے ادھاریت اتدک سنکرام وائرل سنکرمن ہے کرٹیس یائی جیو کون ہوتے ہیں جیسے جھینگ لابسٹر کےکڑے یہ کرٹیس یائی جیو کہلاتے ہیں اور اس میں مرتدر بھی اچھ ہوتی ہے وائٹ کو انینتریت ہونے اور پھیلنے سے روکنے کے لئے کوئی اپشار اپل لفد نہیں ہے اس میں یاد رکھے گا کہ وائٹ سپورٹ سنڈروم صرف اور صرف کرٹیس یائی جیو میں ہوتا ہے یہ وائرس کیول کرٹیس یائی جیو جیو جیسے جھینگ لابسٹر کے اکڑے آدھی کو سنگرمیت کرتا ہے یہ گیاد انہ وائرس سے اس کا سمبرنے پرکٹ نہیں ہوا ہے اور سین وائرس یہ کیا ہے جیو ٹرانس پلانٹیشن مطلب پسو کے انگ کا مانو میں جب پرتی روپن کیا جاتا جیسے اپنے پڑھا ہوگا کہ سور کے اندر مانو کا کوئی بھی جب کوئی بھی اس کا انگ پرتی روپن جب کرنے کے لئے کوئی بھی انگ ٹرانس پلانٹ کروانا ہوتا ہے تو جیسے کسی کا ہاتھ ٹرانس پلانٹ کروانا سور کے اندر ہاتھ جو بھی جین ہوں گے وہ انجیکٹ کرا دیا جاتا ہے جیسے جیسے سور گرو کرتا جائے گا وائرس کی پہچان کی گئے ایسا کوئی روگی تھا جس نے پسو انگ کا مانو میں پتر روپن کرویا تھا اس کے تھو اس وائرس کی پہچان کی گئی ہے پورسن وائرس یا پورسن سائٹو میگالو وائرس ایک ہرپیج وائرس ہے ہرپیج وائرس آپ نے سنا ہوگا یہ کامن ہے نوجات سور کے بچے کے پورے سریر ناک سہیت میں پائی جاتا ہے اور یہ انفلامیشن کا کارن بنتا ہے جبکہ اسی پرکار کے وائرس سنکرمن کا یعنی پر جاتیوں میں بھی ہوتے ہیں اور منصر میں آٹھ پرکار کے ہرپیج وائرس سنکرمیت کرتے ہیں جو منصروں کو سنکرمیت کرتے ہیں جیسے ہرپی سیمپل ایکس وائرس ٹائپ ون اور ٹائپ ٹو انگلہ ہے کینائن ڈسٹین پر یہ کینائن اس سے نام سے آپ جان سکتے ہیں کینائن مطلب ہوتا ہے کتے 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 بچوں ویس کتوں کو ایفیکٹ کرتا ہے لیکن گجرات کی بائیو ٹوکنولوجی ریسر سینٹر نے ایسی آئی سیروں کے لئے کینائن ڈسٹیمپر وائرس ویکسین وکسید کی ہے کینائن ڈسٹیمپر وائرس ویکسین کس کے ریسر ویکسید کی گئی ہے ایسی آئی سیروں کے لئے ساتھ میں ان کا پرطم پر ایکش پورا کر لیا گیا ہے یہ پیرہ مائکسو وائرس نامک ویسانو کے قارن ہوتا ہے کینائن ڈسٹیمپر پیرہ مائکسو وائرس نامک ویسانو کے قارن ہوتا ہے یہ سریل کے ترل پدار تھوں یہ تھا سنکرمیت مترتار اور لار سے پرسارت ہوتا ہے یہ سی ڈی وی کا برطمان میں اس کا کوئی گیات اپچار نہیں ہے کینائن ڈسٹیمپر وائرس کا کوئی گیات اپچار ہے نہیں اور یہ باغ ہو تیندو کو بتائی چکے جنگلے بلوں کے ساتھ وہ بھی پربابت کرتا ہے ایکیوٹ انسیفلائیٹس سنڈروم ایکیوٹ انسیفلائیٹس سنڈروم کو ورس کے کسی بھی سامنے میں کسی بی بکٹی میں اس کے مکھ پریرہ کیجنٹ کون ہے بیکٹی رسائن وشاکت پدارت اور گھر سنگ کرام کیجنٹ بھی اس کے مکھ کارن بتائے گئے ہیں لگ وقت سبھی جو بھائی واحق ہوتے ہیں سبھی کے ثروی ایکیوٹ انسیفلائیٹس سنڈروم ہو سکتا ہے ایوین انفلونجا یا برڈ وائرل اور سنکرام روگ ہے یا ایک پچھی سے دوسرے پچھی اور جانور میں پھیل سکتا ہے یہ انفلونجا ٹائپ ای وائرس کا عام طور پر مرگی اور ٹرکی جیسے کوکوٹ پچھی پرابیت ہوتے ہیں انفلونجا ای وائرس کو ایوین انفلونجا سوائن انفلونجا اتیاد کے برڈ فلو تنکرمت جانوروں سے منسیوں میں بھی آ سکتا ہے ان بیماریاں اس کے بارے میں دیکھ لیتے ہیں بس تھوڑا سا ٹوپک اور بچا ہے افریقہ کا پہلا ملیریا ٹیکا اس کا نام کیا ہے افریقہ کا پہلا ملیریا ٹیکا ابھی چرچہ میں ہے کیونکہ بیسوک ویکسین سنگٹن نے 2022 سے 25 کے بیچ میں افریقہ میں پہلا ملیریا ٹیکا سنچالن کے لیے سمرتن کی گھوشنا کی ہے افریقہ ملیریا ٹیکے کی پہلی خورا گھانا کینیا اور ملاوی میں دی جائے گی اب یہ ملیریا ٹیکے کا نام کیا ہے اس کا نام ہے رٹی موسکو رکس یہ دگر دے گا تو سب لوگ جان جائیں گے کہ ملیریا کا ٹیکا ہوگا اور رٹی ایس ون یہ ملیریا کا ٹیکا سے سمبندت ہے جو کی افریقہ میں دے جانے کی گھوشنا کی گئی ہے ملیریا پلاج موڈیم پر جی وی کی کارن ہونے والی ایک بیماری ہے یہ مادہ مچھروں کی کٹنے سے ہوتی ہے پلاج موڈیم پر جی وی کی کارن ہوتا ہے پانچ پر جی پر جی وی میں سے دو پر جی ملیریا فیلتا ہے کالا اجار کالا اجار کیا ہے اسے بلیک فیور بھی کہتے ہیں یا بیسرل لیس مینی آسیس بیسرل لیس مینی آسیس کی روپے بھی جانا جاتا ہے یہ پروٹو جو پر جی بھی جنی روگ ہے یہ یاد رکھئے گا کالا جر دے دے گا کہ وائرس کے ثروع ہوتا ہے یا بیکٹیریا کے ثروع ہوتا ہے نہیں اس میں یاد رکھئے گا یہ نا وائرس نا بیکٹیریا یہ پروٹو جو جنی روگ ہے کالا جر پروٹو جو جنی روگ ہے یہ سینڈ فلائی لیس مینی لیس مینی دون وانی ناوٹ پر جی بی کے سنکرمند ہونے سے ہوتی یہ روگ کوپوسن آباس کی خراب استیتیاں کمجور پتر اچھے پرانالی آدی سے جڑا ہوا ہے آباس کی خراب استیتیاں سے مطلب ہے کہ سچتا ہے ساف سفائی کی بیوستہ ہے یہ آباس کی خراب استیتیاں کہلاتی یہ اپچار یوگ اور روگ تھام یوگ بیماری ہے ملیریہ کے بعد دنیا کا دوسرا سب سے گھاتک پر یہ بھی روگ ہے کالا اجار اس روگ کا پرکو بیہار جھارکن اتر پدیس اور پسچی منگال میں استھانک ہے استھانک مطلب انہی راجیوں میں سیمیت ہے اس روگ کو نینترد کرنے کے لیے راشتی کالا جرمولن کارکرم شروع گیا بھارت یہ آنکھوں کے سنکرمن سے سنبندی تھے ٹرکو میں ایک آنکھ کا سنکرمن ہے اور بھارت میں 2017 میں اس کا انمولن کر کلیم آئیڈیا ٹریکومیٹس نامک جیوارون کے کارن ہوتا ہے اور یہ سنکرام بھی ہے اور یہ سنکرمن بھیکتی آنکھوں پلکوں یا گلے کے سراؤ سے سمپرک میں آنے سے ہو سکتا ہے لگ بھگ 1.9 ملین لوگ اندھا پن کا سکار ہو رہے ہیں ٹریک کو م بچپن سے ہی شروع ہو جاتی ہے اس میں پیسنٹ انسولین پر نیر بھر رہی اس کو انسولین لینا پڑتا ہے اس میں انسولین کا کم مت پادن ہوتا ہے اور اس کے لئے دینک روپ سے انسولین کی بھر سکتا ہوتی ہے ٹائپ ون میں یہ یاد رکھئے گا یہ ملانے کے لئے میچ کرنے کے لئے دے سکتا ہے اور ٹائپ ٹو انسولین پر نیر بھر نہیں ہوتا یہ ٹیبل وغیرہ سے کنٹرول کیا جاتا ہے اور یہ ویس آئیو میں شروع ہوتا ہے انسولین کے اپر بھاوی اپیوگ شروع ہوتا انسولین بیس کو ہوتا یہ یاد رکھئے گا مدموع سکرسیت پنچانے پرسنٹ شادی لوگوں کو ٹائپ ٹو ہی ہے شیگیلا جیوانو یا کیا کیرل شیگیلا جیوانو کی پرسال کو روکنے کا پریاز کر رہا ہے شیگیلا جیوانو کا ایک بنس ہے یا شیگیل نامک سنکرمن کا کارن بنتا ہے شیگیل اس ایک جیوانو جنید سنکرمن ہے یہ سون نئی سہید شیگیلا جیوانو کی چار پرجاتیوں میں سے ایک کارن ہوتا ہے یہ بش شبھر میں جیوانو جنید دائریا کا دوسرا پرمک کارن ہے یہاں پہ کیا آپ کو ٹر ملا شیگیلا وائرس سے کیا ہوتا ہے ڈائریا شیگیلا وائرس جمہدار ہے ڈائریا کے لیے ادھیک تر گیسٹو انٹرسٹائنل جتنے بھی ہوتے ہیں وہ کہ ڈائریا کریں گیسٹو انٹرسٹائنل ڈیسیز سے ریلیٹڈ ہے اور شیگیلا جیوانو کس کے جمہدار ہے ڈائریا کے لیے اور ڈائریا شیگیلا ڈائریا کا دوسرا پرموک کارن ہے یا پانچ برسے کمائیو کے بچوں میں مرتو کا تیسرا بڑا کارن ہے ایسے ہوتا ہے دوسیت بھوجن یا سنکریند بیکتی کے سمپر کے مدیم سے بھی شیگیلا وائرس پھیل سکتا ہے یا ادھیکان سنیم مدیم آئے والے دیسوں میں اسطانی مہماری کے روپ میں بدمان ہے شیگیلا وائرس اسطانی مہماری کا بھی روپ لے چکا ہے شیگیل کے بد کوئی ٹیکا ابھی تک اپلگ نہیں ہے اس کو یاد رکھے گا شیگیل اس سے ہوتا کیا ہے ڈائریا سیکل سل انیمیا کیا چندرہ کار آکرت میں ہو جاتے ہیں تو اسے ہی سیکل سل انیمیا کہتے ہیں اثر ناک کیوں ہے کیونکہ جب یہ اس کے سل راؤنڈ سیپ میں رہتے ہیں تو یہ کبھی بھی اٹکتے نہیں اب شکرکسن کا کام نہیں کرتے لیکن جب یہ اردھ چندرہ کار آکرت ہو جاتی ہے آکسیجن کی بھی سپلائی کو بادھت کرتے ہیں جس ہیمو گلوبین بھی کم ہو جاتا ہے اور انیمیا کا روپ دھارن کر لیتا ہے اسے ہی سیکل سل انیمیا کہتے ہیں بھرتے بگیان سنستان بن درور کی صدق کرتا انہیں سیکل سل انیمیا کا پتہ لگانے کے لئے ایک کم لاغت والے بھی تیار کی اس لئے یہ نیوز میں تھا یہ روک انوان شک ات پریورتن کے کارن ہوتا ہے اس کے کارن آر وی سیز میں ہیمو گلوبین آپس میں آبد ہو جاتے ہیں یہ آر وی سیز عام طور پر گول اور لچیلی ہوتی ہیں اس لئے رکت پرباہ کو دھیمہ اور عبرد کر سکتی ہیں سکل سل انیمیا کچھ اور ٹاپک بچے ہیں دو تین پین پلس اسٹریٹجی کیا ہے سب سے پہلے سمجھئے کیا پین اسٹریٹجی کیا ہے پین اسٹریٹجی کیا ہے پیکیج آف اسینسیل انٹرونشن پیکیج آف اسینسیل انٹرونشن کو پین اسٹریٹجی کیا پین اسٹریٹجی اینٹرونشن اور سکل روگ جیسے گمبھیر گیر سنچاری روگوں کے نیدان کے لیے ایک نئی اسٹریٹجی پین پلس اسٹریٹ جی اپنائی ہے اور پین اسٹریٹ جی وہ نے 2010 میں جاری کیا تھا پین پلس پراتمک اسطر کے اسپطالوں میں ایک ایک اکی کرت اوپی ڈی سیوہ کے مادہم سے گمبھیر ننٹرانسفرے بل سرینن کمیونکیبل ڈیسیز کو سمبودیت کرنے کے درست کونڈ سے سندر بھی کرتا ہے انجیو انجیو ٹینسین کنورٹنگ انجیو ٹینسین کنورٹنگ انجیو یہ کیا ہے یہ حال کے ادھیم کے نصر سارس کوب ٹو کے سنکرمن کو سچھم کرنے کے لیے ایس ٹو کا جھلی بند روپ آبشک ہے گھلن سیل ایس ٹو میں کوشی کا جھلی کو سہارا دینے کی چھمتہ کا ابحاؤ ہوتا ہے ایس ٹو ایک ریسیپٹر پروٹین ہے جب میں ایسے پوچھے گا یہ حالی میں ایس ٹو چرچہ میرا یہ کیا ہے یہ ایک ریسیپٹر پروٹین ہے یہ مانو کوشکوں میں کورونا وائرس کے لیے پرویس کی بندو کی روپ مکار کرتا ہے یہ دو پرکار کا ہوتا ہے کونڈ لمبائی والا اور ایک چھوٹا ہوا گھلن سیل روپ یہ ہے کونڈ لمبائی والا سوشت پوسک کوشکوں کی کوشکہ جھلی سے جھوڑ سکتا ہے اور چھوٹا ہوا گھلن سیل روپ جو ہوتا ہے یہ الف ماترہ میں رکھت میں پروہیت پتر رہتا ہے انکوویک کیا ہے یہ ایک نوجل ویکسین ہے دنیا کی پہلی نوجل ویکسین ہے انکوویک بھارت نیپاد کالینوکیوں کے لیے سکریت پیدان کی گئی ہے بھارت بائیو ٹیک نے اس کو بکسٹ کیا ہے انکوویک نوجل ویکسین ہے بھارت بائیو ٹیک نے اس کو بکسٹ کیا ہے اس کا لاحب کیا ہے انٹی باڈی کا اتپادن کرنے کے ساتھ سنکران پھیلنے کی در کے جوکھن کو بھی کم کرتا ہے اترکتے پتر اچھا پرتکریہ پردرست کرتا ہے اس کا آسان وطرن ہوتا ہو سکتا جیسے سیرنج سوئی آدھ کیا سکتا نہیں ہوتی ہے بچوں اور ویس کو دونوں کو عدرس کے لیے دونوں بچوں اور ویس کو دونوں کے لیے عدرس روپ سے اپیوکت ہے ویکسین پرادانوں پر انتر راشتی سمنوے سموہ یہ کہا ٹیکوں میں بیاپک کمی کو دھیان میں رکھتے ہوئے آئی سی جی نے مانک دو خوراک والی ویکسین پرنالی کو نلمبت کر دیا ہے دو خوراک والی ویکسین پرنالی کو نلمبت کر دیا اس کے استان پر اب ایکل خوراک والے ٹیکوں کو اپنایا جائے گا حیجہ چھوٹی آت میں ہونے والا ایک تیبر اتیساری سنکرمن ہے یہ یاد رکھے گا حیجہ چھوٹی آت میں ہی سنکرمن ہوتا ہے بڑی آت کا نہیں ہے یہ چھوٹی آت کا سنکرمن ہے جیسے ڈائریہ ہوتا ہے یہ سنکرمن کبھی کبھی گھا تک نرجلی کرن کا بھی کرن بنتا ہے انٹرنیشنل کوارڈینیشن گروپ کی اسطحبنا نائنٹی نائنٹی سیون میں کی گئی تھی اسے پرمکھ روگ پرکوپوں کے دوان دیشوں کو آپات کالین ویکسین آپورتی تتھا انٹی بائیوٹک دوانوں کے پرابندن اور سمنوے کے لیے اسطحبت کیا گیا تھا آئی سی جی روگ پرکوپوں سنپٹنے کے لیے پرابت آپورتی کی اپلبدتہ سنشت کرتا ہے اس کے لیے یہ حیجہ میننجائٹس اور پیلے بکھار کے ٹیکوں کے لیے بیسک اسٹاک اس طرح پر ٹیکے کی سورچہ کی نگرانی کرتا ہے آئی سی جی کا گٹن بیس سوچت سنگٹن سینکتراشت بالکوس میڈیسنس سینٹ پرینٹیئرز اور انٹرنیشنل فریڈریشن آف ریڈ کروس تحت ریڈ ریسنٹ سوسائٹی کی سدستیوں سے ملکر بنا ہوا ہے یہ بوجہ دائی سے بیوگ نہیں اس میں آپ یہ یاد رکھ سکتے ہیں کہ حیجہ چھوٹیاں تکا ہونے والا ایک سنکرمہ ہے جو کی ڈائیریہ کا کارن بنتا ہے ہمیں ڈیفنس سے ریلیٹڈ جو بھی کرنٹ افیر ہوگا اس کو ڈسکس کریں گے اور سب سے پہلے ہم اس ٹاپک سے ریلیٹڈ کچھ ایم سی کیو سولو کریں گے اگر آپ یہ ایم سی کیو کمفرٹیبلی سولو کر لے رہے ہیں اس کا مطلب یہی ہے کہ آپ یہ سارے ٹاپک آپ کے پڑھے ہوئے ہیں اور آپ کو کسی انہی ٹاپک پہ زیادہ فوکس کرنے کی عوض سکتا ہے تو آئیے ہم کرو کرتے ہیں پہلا کسٹن ہے سی ڈی ایس سے ریلیٹڈ ایف آف ڈیفنس اسٹاپ سے سمبندیت کتنوں پر دھیان دینا ہے پہلا کتن ہے سی ڈی ایس کا پدھ ورس دوہزار پندرہ میں سریجت کیا گیا دوسرا کتن ہے بانسٹھ ورس سے کم آئیو کا کوئی بھی سیورت یا سیور نرویت لیفٹیننٹ جنرل ایئر مارسل یا اور وائس ایڈمیرل اس پدھ پر نیوکتی کے لیے پاتر ہے تیسرا ہے سی ڈی ایس راشت پتی کا پرمک سین سلاحکار ہوتا ہے ان تینوں میں سے کون کون سے کتھن صحیح ہیں صحیح وقلب آپ کو چننا ہے کیول ایک کیول دو کیول ایک اور تین یا اپروکت سبھی ان میں سے کون سا وقلب صحیح ہے آپ پاوز کر کے اپنا انسر دیں اس کا رائٹ انسر ہے بی کیول دو صحیح ہے کیونکہ سی ڈی ایس کا پدھ دوہزار پندرہ میں نہیں دوہزار انیس میں سریجن کیا گیا ہے دوسرا ایز ایٹیس صحیح ہے اور سی ڈی ایس راشت پتی کے پرمک سین سلاحکار نہیں ہوتا ہے یہ رچہ منتری کا سلاحکار ہوتا ہے رچہ منتری کا سلاحکار ہوتا ہے نیچٹ کوششن نین لکھت میں سے کتنے یگم صحیح سمیلت ہیں ایک سائٹ کروج مسائل دی گئی ہیں اور ان کو ڈیولپ کرنے والے سمبندی دیسوں کے نام دیے گئے ہیں برمہوس کا سمبند کیا بھارت سے ہے کیا برمہوس مسائل بھارت میں ڈیولپ کی گئی ہے ہارپون اسرائیل میں ایکسو سیٹ فرانس میں اور کالیبر کالیبر روس کی سپر کروج مسائل ہے ان میں سے کتنے بھی کلب صحیح ہیں کیا کیول ایک صحیح ہے کیول دو کیول تین یا اپروکت سوی پاس کر کے آپ اپنا انسر دیں اس میں سے سی صحیح کیبل تین بھی کلب صحیح ہے برمہوس تو بھارت کا ہے ایکسو سیٹ فرانس کا ہے اور کالیبر روس کا ہے ہارپون یو یسے کا ہے ہارپون کروج مسائل یو یسے دورہ ڈیولپ کی گئی ہے انگلہ قویسچن ہے حال ہی میں چرچہ میں رہا ہیلینا سبد کا سمبند نمیل خط میں سے قصے ہے ہیلینا کا سمبند نمیل خط میں سے قصے ہے یا یہ ٹارپیڈو ہے یا انٹی ٹینک گائیڈڈ مسائل ہے سٹیلز ٹیکنولوجی یک تو کوئی وائیویان ہے یا بھارت میں نرمیت کوئی یدھک ٹینک ہے اس کو پاس کر کے آپ اس کا رائٹ انسر دیجئے اس کا رائٹ انسر ہے انٹی ٹینک گائیڈڈ مسائل بی اس کا سیکنڈ آپسن صحیح ہے انٹی ٹینک گائیڈڈ مسائل ہیلینا انٹی ٹینک گائیڈڈ مسائل ہے حالی میں چرچہ میں رہا واغیر نیسٹ کوئشن ہے حالی میں چرچہ میں رہا واغیر سبت کا سمبند نیم لگت میں سے کس سے ہے کیا ہے بھارت میں نرمیت یدھ ٹینک ہے یا سلطنت کالین کرپرانالی ہے یا یہ ایک پرکار کی پندوبی ہے یا یدھک ہیلیکپٹر حلکہ یدھک ہیلیکپٹر پاس کر کے آپ اپنا انسر دیں اس کا رائٹ انسر ہے پندوبی واغیر ایک پرکار کی پندوبی کا نام ہے واغیر اس کو ہم ابھی ڈسکس کریں گے آنگے انگلہ کوششن ہے نیوکلیئر پاور اٹیک سب مرین سے سمبند قطعوں پر دھیان دینا پہلا ہے یہ پرماڑو ہتھیاروں سے لیس پرماڑ ارجا سنچالت لڑاکو پندوبی ہے دوسرا قطع ہے برطمان میں کیول چھے دیسوں کے پاس پرماڑ ارجا سے چلنے والی پندوبیاں ہیں یہ دیس ہیں یوکے یویسے بھارت روس فرانس اور چین ان میں سے صحیح بکل پہ چناؤ کرنا ہے کیا کیول ایک اپسن صحیح ہے کیول دو ایک اور دو دونوں صحیح ہیں یا ان میں سے کوئی بھی صحیح نہیں ہیں پاس کر کے آپ اپنا رائٹ انسر دیں اس کے رائٹ انسر ہے اپسن بی نیوکلئر پاور اٹیک سب مرین یہ پرماڑ ہتھیاروں سے لیس نہیں ہے یہ گیر پرماڑ ہتھیاروں سے لیس ہے بلکہ یہ پرماڑ ارجا سے سنچالت تو ہے لیکن پرماڑ ہتھیاروں سے لیس نہیں ہے اس لئے یہ پہلا اپسن غلط ہو جاتا ہے پرماڑ ہتھیاروں سے لیس پن ڈوبی وں سے سمبندیت ہے یا نیت یا ایک دوارہ جاری پندرہ ورسی کوئی کار یوج نہ ہے آپ اس کا پاوس کر کے اس کا رائٹ انسر دیں اس کا رائٹ انسر ہے پروجیکٹ 15 بی بدھونسک یدھ پوتوں کے نرمار سے سمبندیت ہے پہلا اس کا رائٹ انسر پروجیکٹ 15 بی بدھونسک یدھ پوتوں کے نرمار سے سمبندیت ہے پروجیکٹ 15 بی انگلا کوششن ہے پروجیکٹ 75 آئی کا سمبند نمر کے میں سے کس سے ہے یا بدھونسک یدھ پوتوں کے نرمار سے سمبندیت ہے یا 75 اُبگرہوں کی مدد سے سمپون بھارت میں انٹرنیٹ کی اپل اپل نرمار سے سمبندیت ہے پوس کر کے آپ اپنا رائٹ انسر دیں اس کا رائٹ انسر ہے یہ انت قسم کے پندوبیوں کے نرمار سے سمبندیت ہے پروجیکٹ 75 آئی انت قسم کے پندوبیوں کے نرمار سے سمبندیت ہے آئیے آج کے ہم اپنے main topic پہ چلتے ہیں دی کا کا پہلا topic ہے solid fuel ducted ramjet technology sfdr technology یہ چرچہ میں اس لئے ہے کیونکہ DRDO نے اریسا کے تر پر اس کا سفلتہ پوروک پر اکھنڈ کیا تھا اس لئے یہ چرچہ میں DRDO کے بارے میں آپ سبھی جانتے ہی ہیں یہ تین وں سنہوں کو تقنیقی سمادھان اپلقد دن پرانالی ہے جس میں reduced smoke nozzle missile booster کے ساتھ trust modulated rocket کا استعمال ہوتا ہے اور یہ بھارت روس کی سنیوکت انساندھان کا ایک پرنام ہے اور اس کے ریچرچ کے دوران اس نے میک 3 کی گتی حاصل کی تھی یہ پرانالی ٹھوس ایر بریدنگ ریمجٹ انجن کا پریوک کرتی اس کا سب سے بڑا importance یہ لمبی دوری کی ہوا سے ہوا میں مار کر سکنے والی missile کو وکشت کرنے میں سمتہ پردان کرے گی اب یہ لمبی دوری کیوں تیہ کرتی ہے لمبی دوری تیہ کرنے کا مین ریجن ہے کیونکہ یہ missile اکسی کارک کے روپ میں ایک 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 کمپارٹمنٹ بنانے کی بسکتہ نہیں ہوتی مسائل جیسے یہ مسائل ہے ایک کمپارٹمنٹ آکسیجن کا بنانے کی بسکتہ نہیں ہوتی اس کے جگہ پہ اور کوئی پی لوڈ دیا جا سکتا ہے اور یہ اکسیجن برننگ کے لیے اکسیجن کی ضرورت کہاں سے پوری کرتا ہے یہ وائی منڈل کے دوارہ آکسیجن لیتا ہے اس لئے آکسیجن کو جو بھی بیٹ ہوگا جو بھی کمپارٹمنٹ ہے وہ خالی رہ جاتا ہے تو یہ ہلکی ہو جاتی ہے جس کارن سے دوری میں اجافہ ہو جاتا ہے یہ لمبی دوری کی ہوا سے ہوا مار کرنے والی مسائل کو وکشت کرنے میں مہتوکون ٹیکنولوجی ہے اور یہ سپرسونک گتی کو اتدھک سٹیق تک بہت لمبی دوری تک ہوائی خطروں کو نشٹ کرنے میں چمتہ پردان کرتی ہے روز پردودک والے راکٹوں کے وپرید ریمجیٹ اوڑان کے دوران آکسیجن وائی منڈل سے لیتا ہے یہ بجن ریمجیٹ میں انتر کیا ہے اس میں ٹوٹل تین او دھار آئی ہوتی ہیں ایک کو ریمجیٹ ٹیکنولوجی کہتے ہیں اور ایک اس ریمجیٹ ٹیکنولوجی ہوتی ہے اور ایک دوال موڈ ریمجیٹ ہوتا ہے اس کی سپیڈ میں کچھ انتر کر ایک بار ریمجیٹ کا کام کرے گا اور ایک بار ریمجیٹ کا کام کرے گا آئیے دیکھ لیتے ہیں ریمجیٹ کیا ہے ریمجیٹ اور اس ریمجیٹ یہ دونوں میں کمپریسر یوز نہیں ہوتا ریمجیٹ اور اس ریمجیٹ دونوں میں کوئی بھی کمپریسر نہیں ہوتا اور یہ موووینگ پارٹس دونوں میں کوئی بھی مووووینگ پارٹس نہیں ہوتے یہ جو اس میں تروائن جیسا آپ کو دکھ رہا ہے تو یہ مووووینگ نہیں کرتے یہ اس تر رہتے ہیں اپنے اس تھان پر جیسے آپ اس کو ایسے سمجھ سکتے ہیں کہ اگر یہ اگر کوئی بھی وائیان لیفٹ سے رائٹ کی اور گتی کر رہا ہے تو اس میں ہوا کا ڈریک کدھر لگے گا رائٹ سی لیفٹ کی اور ڈریک لگے گا تو جتنا زیادہ ڈریک پھورس ہوگا اس کا ہوا کا ٹمپریچر بڑھے گا جس قرارن سے یہاں پہ برننگ ہوگا اور یہ کمپریسر کا کام کرے گا یہ بینا 6 میک کی گتی تک کام کر سکتا ہے ریم جیٹ ریم جیٹ 6 میک کی گتی تک کام کر سکتا ہے ہائپر سونک گتی پر پہنچ جانے پر اس کی دچتا میں کمی آجات ہے ریم جیٹ کی ہائپر سونک گتی پر جب پہنچ جاتا ہے تو کچھ کمی دیکھ لیکن ریم جیٹ انجن میں اور اس کر جیٹ انجن میں ٹروائن روٹی نہیں کرتی ہے اس کر جیٹ یہ ہائپر سونک گتی پر کسلت پور وقت کام کر لیتی ہے اور سپر سونک دہن کو سمبھو بناتا ہے یہ ایدھن کے روپ میں آگسی کارک کے روپ میں وائی پہلے بتا چکا کہ ریم جیٹ اور سکر جیٹ میں دونوں میں کوئی بھی مووووینگ پارٹس نہیں ہوتے ہیں روال موڈ ریم جیٹ کیا ہے یہ ریم جیٹ میک چار سے آٹھ کی رنج پر سکر جیٹ میں بدل جاتا ہے جب اس کی سپیڈ چار سے آٹھ میک کے بیچ میں ہوتی ہے تو یہ سکر جیٹ میں بدل جاتا ہے سب سونک اور سپر سونک دہن سیل موڈ دونوں میں کس علتہ سے یہ انجن پر چالن کر لیتا ہے یہ چرچہ میں کیوں ہے کیونکہ لیفٹین جنرل انیل چوہان کو انگلہ سی ڈی نکت کیا گیا ہے لیفٹین جنرل انیل چوہان کو نکت کیا گیا ہے اس سے آپ کو یہ پتہ چلے گا کس رہن کا دھکاری نکت کیا جا سکتا سکتا سی ڈی 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 لیتے ہیں ڈی 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 گئی تھی ایک کارگل سمیچھا سمیتھی 2000 میں بنائی گئی تھی انہوں نے اس کی recommendation کی تھی اور رچھا اور سورچھا پر نریش چندرہ سمیتھی 2011 میں گھٹت کی گئی تھی اور شیٹ کر سمیتی 2016 میں گھٹت کی گئی تھی انہوں نے بھی cds پد کے لیے پرستاؤ دیا تھا کہ cds کا پد سراجت کیا جانا چاہیے اس کا کارکال اند سرکار cds کی کارکال کو ادھکتہ 65 ورس کی آئیو تک 65 ورس کی آئیو تک کر سکتی ہے اور اس کا کارکال تین ورس یا 65 ورس جو بھی پہلے ہو تین یا 65 ورس جو بھی پہلے پورا کا جیسے 62 ورس سے کام آئیو کا کوئی بھی یہ لیٹینین جنرل رنگ کادھیکاری نکھت ہوتا cds کے لیے اور وہ میکسیمم تین سال کے لیے سیوہ دے سکتے ہیں اس کے بعد یہ سیوہ نہیں دیں گے اس کے بعد ان کو ریٹائر کر دیا جائے گا ایسا 65 ورس یا تین ورس جو بھی پہلے آئے گا وہی ان کا کارکال ہوتا ہے cds کی بھومکائیں اور ان کی سکتیاں کیا ہیں cds رچہ منترالے کے انترگت سین کارویوہ کا پرمک ہوتا ہے cds موجودہ چیف آف اسٹاف کمیٹی کا بھی اشتائی ادھچ ہوتا ہے اور یہ رچہ دیگرہن پریشت اور رچہ یوجنا سمیتی کا بھی صدح سوتا ہے اور cds رچہ منتری کا پرمک سین سلاحکار بھی ہوتا ہے یہ پرمان و کمان پرادی کران کے سین سلاحکار کے روپ میں بھی کارک کرتا ہے انگلہ ٹاپک ہے ہمارا جی سیٹ سیون سیٹلائٹ یہ جی سیٹ سیون کیونیوج میں تھا کیونکہ ابھی بھارتی سین نے آپریشن اسکائی لائٹ کے تحت ان کی آپریشنل تیاری کا ایک جائجہ لیا ہے کہ یہ جتنے بھی یہ جی سیٹ سیٹلائٹ کے تحت اپگرہ جو اشتاپیت کیے گئے ہیں تو کیا وہ آپریشنل ہیں یا بس ایسے ہی آسمان میں لٹکے ہوئے ہیں تو اس کے لیے ایک ابھیاس آیوجید کیا گیا تھا اسی کو ہم آپریشن اسکائی لائٹ کہتے ہیں یہ بھی یاد رکھے گا آپریشن اسکائی لائٹ کس سے ریلیٹڈ ہے جی سیٹ سرنکھلا کے اپگرہوں کے آپریشنل تیاری کو جاننے سے ریلیٹڈ ہے اپگرہ ادھارت پرانالی کے آپریشنل تیاری کے لیے ایک ابھیاس آیوجید کیا گیا تھا اسے ہی سکائی لائٹ پروجیکٹ کہتے ہیں اسکائی لائٹ آپریشن کہتے ہیں اب جی سیٹس سرنکھلا سے ریلٹر کچھ فیکٹ ہیں پہلا فیکٹ تو یہ ہے کہ تھل سینہ کے پاس ورطمان میں کوئی بھی سمرپت اپگرہ نہیں ہے تھل سینہ کے پاس ابھی کوئی بھی سمرپت اپگرہ مطلب ایسا کوئی اپگرہ نہیں ہے جو کیول تھل سینہ کے لیے کام کرتا ہو اس کے لیے جی سیٹس سیون بھی اپگرہ پرشتاؤں کو منجوری پردان کی گئی ہے جو کی صرف حل سینہ کے لیے سہیوگ پردان کرے گا لیکن وی سینہ اور نو سینہ کے پاس اپگرہ ان کے پاس سمرپت اپگرہ ہیں وی سینہ اور نو سینہ کے پاس ورطمان میں سینہ جی سیٹس سیون ایک کس کی سنچار سمتاؤں کا تیس پرسنٹ اپیوگ کر رہی ہے جی سیٹس سیون سرنکھلا اپگرہ کے بارے میں دیکھ لیتے ہیں یہ سنکرہ بھارتی انترچنو سندھن اسرو دوارہ وکسی تیک انت اپگرہ ہے یہ رچہ سیواؤں کی جانت ضرورتوں کو یہ رچہ سیواؤں کی سنچار ضرورتوں کو پورا کرنے پر کیندریت ہے یہ بھی ایک ایمپورٹنٹ ٹاپک ایمپورٹنٹ پوائنٹ ہو جاتا ہے جی سیٹس سیون کسی اپیوگ کے لیے اپسن بنا سکتا ہے یہ سامان ناغریقوں کے انٹرنیٹ کے لیے انٹرنیٹ اپلابد کروانے کے لیے انٹرنیٹ اپلابد کروانے کے لیے نہیں ہے یہ رچہ سیواؤں کی سنچار ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے ہے اب یہ سینکو کے لیے انٹرنیٹ پروائیڈ کروا سکتا ہے لیکن سامان ناغریقوں کے لیے نہیں جی سیٹس سیون اپگرہ کو ورس دو جار تیرہ میں پرچھے پیت کیا گیا تھا اس کا اپیوگ مقروب سے بھارتی نو سینا اپنی سنچار سکتاؤں کے لیے کرتی ہے یہ نو سینا کو ایک سرچت اور ریال ٹائم سنچارلنگ کے اسطابط کرنے مدد کرتا ہے جی سیٹس سیون ایکو ورس اٹھارہ میں پرچھے پیت کیا گیا تھا جی سیٹس سیون ایکو سیون کو تیرہ میں کیا گیا تھا سیون ایکو دوہزار اٹھارہ میں پرچھے پیت کیا گیا تھا جو کی وائیو سینا کے گراؤنڈ راڈار سٹیشنو ائر ویس ائر ورن ارلی ورنگ وائیو سینا کو سنچار سوبیدھا پردان کرتا ہے جی سیون اے اور جی سیون ناو سینا کو پردان کرتا ہے اور جو جی سیون بھی ہے وہ تھل سینا کو پردان کرے گا جو کی ابھی پرشتاویت ہے جی سیون بھی مقروب سے تھل سینا سنچار سنچار جورتو پورا کرے گا یہ سینو ورطی شتروں سینا کو اپنی نگرانی بڑھانے میں مدد کرے گا انگلی ٹاپک ہے برمہوس مسائل سے ریلیٹڈ یہ سرکیوں میں اس لئے ہے کیونکہ فلیپینز نے برمہوس سپرسونک کروز مسائل میں خرید کے لئے 375 ملین کا ایک آرڈر دیا ہے بھارت کو برمہوس مسائل کے بارے میں کیا ہے یہ لمبی دوری کی مارک چھنٹا والی ایک سپرسونک کروز مسائل پرنالی ہے اس کو بھی مائنڈ میں رکھئے گا سپرسونک کروز مسائل ہے یا کوئی بیلیسٹک مسائل نہیں ہے سپرسونک کروز مسائل ہے اسے بھومی اسٹھت اور سمدر آدھارت لچوں کو کے برد بھومی اور بھومی سمدر اور ہوا سے داگا جا سکتا ہے برمہوس کو بھومی سمدر اور ہوا تینوں اسطحانوں سے داگا جا سکتا ہے لیکن کہاں پہ بھومی اور سمدر آدھارت لچوں پہ برمہوس کو ہوا میں آدھارت مطلب وائو میں آدھارت لچوں کے لئے نہیں یوج کیا جاتا ہے اسے بھومی استحت اور سمدر آدھارت لچوں کے برد بھومی سمدر اور ہوا سے داگا جا سکتا ہے اور برموس مسائل کا بکاس بھارت اور روس کے دورہ کیا گیا ہے بھارت کا تو ڈی آر ڈیو ہی ہے روس کے ایک ہے مشینو اسٹونیاں سنستہ ہے روس کی اس کے دورہ بکسٹ کیا گیا ہے برموس کو بھارت اور روس کے دورہ اس کا نام کرنہ بھارت کی برمو پتر ندی اور روس کی ماسکووہ ندی کے نام پر کیا گیا ہے برمو پتر اور موسکووہ ندی کے نام پر یہ دو چرنو والی مسائل ہے پراثم چرن میں ٹھوس پروڑکوہ کا اپیوگ کرتا ہے دوسرے میں ترال ریم جیٹ انجن کا اپیوگ کرتا ہے داگو اور بھول جاو سے دہن پر کام کرتی ہے اور اس کی رینج مول روپ سے دو سو نبی کلومیٹر تین کی گئی تھی بھارت ورس دوہزار سولہ میں مسائل پردیوگی کی نیانترن ورسطہ میں شامل ہوا تھا مسائل پردیوگی کی نیانترن ورسطہ میں بھارت سامل ہو چکا ہے دوہزار سولہ میں سامل ہوا تھا اس کے بعد سے اس کی سیما کو ساڑھے چار سو کلومیٹر اور چھ سو کلومیٹر تک بڑھانے کا نردہ لیا گیا ہے برمہوس کے سمکچ انہیں مسائلیاں مسائل کون کون سے ہیں بیس میں تین کی ہے ایچ ڈی ون سپرسونک مسائل امریکہ اور اس کے سہی یوگین کی ہے ٹام ہاک مسائل اجرائل کی ہے سی بریکر جو برمہوس کے سمکچ مانے جاتی ہیں اور پی ایٹ ہنڈرڈ اونکس یا یا کھونت یہ روس کی مسائل ہے یہ یاد رکھئے گا یہ برمہوس کی سمکچ مسائلیں ہیں ٹام ہاک ایچ ڈی ون سپرسونک مسائل اجرائل کی سی بریکر اور پی ایٹ ہنڈرڈ اب کروز مسائل اور بیلیسٹک مسائل میں انتر دیکھ لیتے ہیں کروز مسائل یہ مانو رہیت سوچلیت لچ کو بھیدنے تک نردیسیت مسائل ہے سوچلیت نردیسیت مسائل ہے کروز مسائل یہ اپنے اڑان پتپی ایدھکان سمیں تک وائیو گت کی لفٹ کے مادم سے اڑان بھرتی ہے یہ پرتوی کے وائیو منڈل کے بھیتر بھی اڑان بھرتی ہے اس میں جیٹ انجن پردیوگی کی کوپیوگ کیا جاتا ہے کروز مسائل میں جیٹ انجن پردیوگی کی کوپیوگ کیا جاتا ہے جیسے برمہوس, ہارپون, ایکسو سیٹ یہ کروز مسائلیں ہیں ہارپون یو ایس اے کی کروز مسائل ہے ایک سو سیٹ فرانس کی ہے اور برمہوس بھارت کی کروز مسائل ہے بیلیشٹک مسائل کیا ہوتی ہے یہ بیلیشٹک پرچھے بکر ہوتا ہے بیلیشٹک پرچھے بکر کیا ہوتا ہے یہ ایسا جو بکر ایک بنتا ہے یہ بیلیشٹک پرچھے بکر کہلاتا ہے بیلیشٹک مسائل کا ایسا ہی بکر بنتا ہے اس میں کیا ہوتا ہے کہ ایک بوشٹر لگا ہوتا ہے راکٹ بوشٹر یہاں پہ لگا ہوتا ہے ایک راکٹ ہے بوسٹر لگا ہوتا ہے یہ ایک نشچت دوری پر جیسے لچ جو بھی تین کریں گے اس حساب سے کلکلیٹ کر کے ایک نشچت اچائی تک جاتا ہے پھر بوسٹر یہاں سے الگ ہو جائے گا بوسٹر الگ ہونے کے بعد یہ فری فالس کا ہوتا ہے اپنے لچ پر گریوٹی کے پرباو میں فری فالس کا ہوتا ہے اور اپنے لچ میں جا کے یہ اپنا کام کرتا ہے یہ کہلاتا ہے بیلیشٹک پرچھے بکر بھلے ہی اس میں ہتھیار سے لیس کیوں نہ ہو اسے آرمبک چرن میں راکٹ بوسٹر کے مادر سے ایک نشچت دوری اچائی تک پہنچا جاتے ہیں یہ آپ کو بتا چکا ہوں اور گردتو اکرسن کے ادھین یہ اپنے لچ پر حملہ کر دیتی ہے پرتبی سرنکھلا کی جتنی مسائل ہیں اگنی سرنکھلا کی اور دھنوس یہ سبھی بیلیشٹک مسائل میں آتے ہیں اور ان کا برگی کرن ہوتا ہے لانچ موڈ رینج اور پروپولسن سسٹم کی ادھار پر کی رینج کتنی ہے اس حساب سے بیلیشٹک مسائل کا برگی کرن کیا جاتا ہے اور کروز مسائل کا برگی کرن کیا جاتا ہے اس کی سپیڈ کی حساب پر جیسے اگر ایک ایک میک سے کم ہے تو سبسونک اور دو سے تین میک کے بیچ میں تو سپرسونک اور پانچ میک سے زیادہ ہے تو ہائپرسونک کہہ رائے گا ترکیوں میں رہی انہم مسائلوں کے بارے میں دیکھ لیتے ہیں اگنی مسائل اگنی مسائل کو بھارت کے پرماڑو ہتھیاروں کے لیے ایک آدھار کے روپ میں جانا جاتا ہے اگنی سیریج کی جتنے بھی مسائل ہیں یہ پرماڑو ہتھیاروں کے ایک آدھار کے روپ میں جانے جاتے ہیں اگنی تھری کا بھی پرچھنٹ کیا گیا ہے جس کی مارک چمتہ تین ہزار کلومیٹر سے ادھیک ہے اگنی تھری کی مارک چمتہ تین ہزار کلومیٹر سے ادھیک ہے اور یہ ڈیڑھ ٹن سے ادھک کا پیلوڈ لے جانے میں سچم ہے انگلی مزال جو چرچہ میں ہے وہ ہے S-4001 یہ ڈیفنس سسٹم ہے بھارت قروع سے S-400 مل گیا ہے S-400 ایک لمبی دوری کی سچل ستح سے سچل ستح سے یعنی کہ موویبل بھییکل جیسے ٹرک وغیرہ میں اس کو رکھ کے ہوا میں مار کرنے والی مسائل پرنالی ہے یہ پرنالی چار الگ الگ مسائلوں سے لیس ہے انگلوں کو مشکل کرسکتا ہے اس کے شرم کو بھی کنٹرول کرسکتا ہے گ vigotsم 500Jaewat اور چالیس کلومیٹر تک کی دوری میں یہ ان کو بیدھنس کر سکتا ہے اس کی پرتکریہ سمیں کیا ہے نو سے دس سیکنڈ میں یہ پرتکریہ کرتا ہے اور اسی سے زیادہ لچوں کو یہ ایک ساتھ نسانہ بنا سکتا ہے اس فور انڈرڈ سیسٹم انٹی ٹینک گائیڈڈ مسائل کا بھی بکاس کیا گیا ہے ڈی آر ڈیو کے دوارا بدیشی روپ سے بکشت کیا گیا ہے جو کی لیجر گائیڈڈ ہے انٹی ٹینک گائیڈڈ مسائل یہ یدھک ٹینک ارجن سے اس کا پرکشن کیا گیا ہے اور یہ کل ملاکہ اس کا بکتر بند بہانوں کو نشٹ کرنے کے لیے اس کا اپیو کیا جائے گا انٹی ٹینک گائیڈڈ مسائل کا ٹینک کو نشٹ کرنے کے لیے اپیو کیا جائے گا انہی کو ہی بکتر بند بہان کہتے ہیں اسے ملٹی پلیٹ فارم لانچ چھمتا کے ساتھ وکشت کیا گیا ہے انگلہ سیسٹم ہے مین پورٹیبل انٹی ٹینک گائیڈڈ مسائل مانو کے دوارہ اس کو یا ایک استان سے دوسری استان تک مینوالی پورٹ کیا جا سکتا ہے اس میں مسینوں کیوں سکتا نہیں پڑے گی یہ ڈی آر ڈیو نے اس کو بکشت کیا ہے یہ سوڈیسی انٹی ٹینک گائیڈڈ مسائل ہے یہ کم بجن والی و داغوہ بھول جاؤ پرنالی پر فائر اینڈ فارگٹ کے سدانت پر ہے تھرمل سائٹنگ کی وسیشتہ کے ساتھ اس مسائل کو ایک اکریت مین پورٹیبل لانچر سے داگا جا سکتا ہے اس میں انفرادی ایمیجنگ سیکر یہ سب اتنا ڈیٹیل زیادہ نہیں جائیں گے اگر جائیں گے بھی تو پھر نا ٹیمٹ کریے گا اتنا سمیہ سمیہ کیوں لگانا کم دوری کی سطح سے ہوا میں مار کرنے والی ورٹیکل لانچ مسائل وی ایل ایس آر ایس اے ایم اس کو بھی ڈی آر ڈیو نے ہی بکشت کیا ہے جو کہ یدھ پوٹ سے لانچ کی جا سکتی ہے یہ پوٹ پر تینات کی جانے والی ہتھیار پرنالی ہے سی اسکیمنگ کرنے والے لچوں کو لچوں سہید سی میں دوری کے ببین ہوای خطروں کو نصف پر بھاوی کر سکتی ہے سی اسکیمنگ مطلب ہوتا ہے جیسے سمدر میں کوئی ہے وہ آنکھ موچے والی کا کھیل کر دیکھنے میں نہیں آرہا ایک جگہ اشتھر نہیں ہے اس کو بھی یہ لچ بنا سکتی ہے وی ایل ایس آر ایس اے ایم سیسٹم اس کی رنج چالیس سے پچاس کلومیٹر کی ہے اور مطلب یہ ہوریجنٹلی چالیس سے پچاس کلومیٹر جا سکتی ہے اور بارٹیکلی پندرہ کلومیٹر تک کا اس کے رنج ہے اس کا ڈیجائن آستر مسائل پر آدھاریت ہے جو درست سیما سے پرے ہوا سے ہوا میں مار کرنے والی مسائل ہے آستر کیوک ری ایکشن سرفیس ٹو ایئر مسائل ڈی آر ڈیو نے بکشت کیا ہے یہ پرانالی چھے اڑانوں کا سفل پریچھن کیا گیا ہے یہ کم دوری کی سطح سے ہوا میں مار کر سکنے والی مسائل پرانالی ہے سو دیشی روپ سے ریجائن کی گئی ہے یہ پرانالی سطر کے ہوای حملوں کے داران سینہ کی سسطر ٹکڑی کو آنگے بڑھنے کے لیے ایک سرچہ کا بچ پردان کرے گی اور اس کا رینج 25 سے 30 کلومیٹر ہے انگلہ ہے بیری سارٹ رینج ایئر ڈیفنس سسٹم اس میں کچھ بھی نہیں ہے پڑھنے لائک جو اگزام میں پوچھے گا نیچٹ ایمپورٹنٹ ہے ہیلینا یہ اگزام میں پوچھا جا سکتا ہے یہ آپ اس کو 5 سٹار جیسا ایمپورٹنٹ دے سکتے ہیں ہیلینا یہ کیا ہے یہ انٹی ٹینک گائیڈڈ مسائل سسٹم ہے اور یہ سدیسی روپ سے بکشت مسائل ہے اس کو ہیلی کیپٹر سے لانچ کیا جا سکتا ہے اس کو ایسے یاد رکھے گا ہیلینا ہیلی کیپٹر ہیلینا ہیلی کیپٹر سے لانچ کیا جا سکتا ہے یہ تیسری پیڑی کی داغو اور بھول جاؤ سرونی کی انٹی ٹینک گائیڈڈ انٹی ٹینک مسائل ہے اور یہ ایڈوانس لائٹ ہیلی کیپٹر پر شتح بیت کی جاتی ہے اور یہ دن اور رات سبھی موسموں میں ایکٹیو رہتی ہے یہ ہیلینا مسائل سسٹم سبھی موسموں میں کار کرنے میں سچم ہے اسٹر ایمکی ون یہ کہ بیانڈ بیجوال رینج کی ہوا سے ہوا میں مار کرنے والی مسائل ہے اسٹر ایمکی ون مسائلوں کے لیے بھارت دائنیمکس لیمٹیڈ کے ساتھ ایک انوبند پر ہستاچھر کیے ہیں ڈی ایڈیو نے ان مسائلوں اور سمبندت پرنالیوں کے اتپادن کے لیے بیانڈ بیجوال رینج کو پردیوگی کی ہستانتریت کی ہے اس کی رینج بیس نارٹیکل مالیا تھرٹی سیون کلومیٹر تک ہے اور یہ ہوا سے ہوا میں مار کرسکنے والی مسائلوں کی ایک پرنالی ہے اس مسائل کو بھارتی وائی سینہ کے سکھوئی تھرٹی ایمکی ون اور تیجہ اسٹر ایسے نو سینہ کے مگ ٹونٹی نین جیسے لڑا کو بیوانوں پر تینات کیا گیا ہے انگلہ مسائل سسٹم ہے پرلائے پرلائے ڈی آ ڈیو دوارہ بھکشت کیا گیا ہے پرلائے مسائل کے بارے میں جانکائی لے لیجئے یہ ستہ سے ستہ میں مار کرسکنے والی مسائل ہے دس میٹر سے کم کیسا ٹھیکتہ ہے اس کی اور مارک چھمتہ ڈیڑھ سو سے پانسو کلومیٹر تک کی ہے اس میں مارک درسن پڑھا لی ہے اتیادونک نیویگیشن اور ایک اکرط ایوییشن سسٹم سامل ہے ہمارا انگلہ ٹاپک ہے سب مارینز پانڈوبی یہ نیوز میں اس لئے کیونکہ یہ واگیر نام کی پانڈوبی نو سینہ میں سامل کی گئی ہے واگیر نام کے پانڈوبی یہ کوششن بھی اس کا فیم کیا گیا تھا واگیر نام کی پانڈوبی نو سینہ میں سامل کی گئی ہے اسے مچگاؤ ڈاک سپیار ڈیلیمٹر دوارہ بنایا گیا ہے پروجیکٹ سیونٹی فائب کے تحت ان پانڈوبیوں کا نرمان فرانس کے نیوز گروپ سے پردوگی ہستانتران کے مدہم سے کیا گیا ہے یہ اید رکھئے گا پروجیکٹ سیونٹی فائب کے تحت جو مچگاؤ ڈاکیار لیمٹرڈ نے جو واگیر نام پانڈوبی بنایا ہے اور اس میں سے ان پانڈوبی ابھی ہیں کلوری، کھنڈیری، کرنج، ویلہ اور وگسیر ان کے نرمان میں فرانس کے نیوز گروپ سے پردوگی ہستانتران ہے ادھیک تر روس سے ہم لوگ کرتے ہیں روس سے تو یہ روس سے نہیں فرانس ایسے پردوگی ہستانتران کیے ہیں آپریٹنگ رینجز کا کیا ہے ان میں یدھ پوت روڈی و پانڈوبی روڈی ابھیان چلانے خوفیہ جان کا ریکت کرنے نگرانی کرنے اور نو سین مائنس بچھانے کے لیے ان کو ڈیجائن کیا گیا ہے اب پانڈوبیوں کا ورگی کرن کیا گیا ہے اس کے انشار ایک پانڈوبی ہوتی ہے سب مرسیبل سیب بیلیسٹک نیوکلیئر ایک ہوتی ہے نیوکلیئر پاور اٹیک سب مرین اور ایک ہوتی ہے ڈیجل الیکٹرک اٹیک سب مرین تو سب مرسیبل سیب بیلیسٹک نیوکلیئر کیا ہے یہ انتر مہادوی پی یہ انتر مہادوی پی مسائلوں کے لیے ایسے لانچنگ پلیٹ فارم کے روح میں کار کرتی جس کا پتہ نہیں لگا جا سکتا ہے یعنی کہ یہ اسٹیلت ٹیکنالوجی سے یکت ہے سب مرسیبل سیب بیلیسٹک نیوکلیئر سب مرین اسے بشیر شروب سے اسٹیلت بنانے اور پرمانو ہتھیاروں کی سٹیک ڈیلیوری کیلئے ڈیجائن کیا گیا ہے آئین ایس اریہنت اس کا ایک ادھارن ہے دوسرا ہے نیوکلیئر پاور اٹیک سب مرین اسے ایک کوسٹن بھی بنایا گیا تھا یہ گیر پرمانو ہتھیاروں سے لیس انتو پرمانو سنچالت لڑکوپنڈو بھی ہے یہ مائن سیدھ میں سامل ہونے دوسمنوں کے جہاجوں کو کھوچ کر کے انہیں نشٹ کرنے اور یدھک سموں کے پریچالانوں کا سمرتن کرنے کے لئے ڈیجائن کیا گیا ہے یہ کیبل چھے دیسوں کے پاس ہے چھے دیس کون کون سے ہیں جن کے پاس پرمانو جیسے چلنے والی پنڈو بھی ہیں یونائٹڈ کنگڈم یوکے یویسے چین روس بھارت اور پرانس اس میں اجرائیل سامل نہیں ہے انگلی سب مرین ہے ڈیجائن الیکٹرک اٹیک سب مرین یہ ڈیجائن انجن دوارہ چلیت ہوتی ہے پرمانو انجن دوارہ چلیت نہیں ہوتی اس میں بیٹری کی ایک نشت چھمتہ کی کاران سمیں سمیں پر اس کو اوپر آنا پڑتا ہے ستائے کی اوپر آنا پڑتا ہے اس کاران سے اس کی لیمٹیشنز ہیں بھارت میں ڈیجائن الیکٹرک اٹیک سب مرین میں شمار کلاس جو کی جرمانی سے ہے کلو کلاس یا سندھ گوز کلاس روس سے ہے تتہا کلواری کلاس کی اس کارپین پنڈو بیاں شامل ہیں ان مہتپون پنڈو بیاں جو چرچہ میں تھی کچھ ان سب مرین سیپس اینڈ ائرکرافٹ کیریجرز جو چرچہ میں تھے ان کو دیکھ لیتے ہیں پہلا ہے آئین ایس وکرانت آئین ایس وکرانت یہ کیوں چرچہ میں ہے کیونکہ پردھان منتری نے بھارت کی پہلے سودیسی بیمان باہق پوت آئین ایس وکرانت کو نو سینہ میں سامل کیا ہے پہلا سودیسی بیمان باہق پوت ہے جو کی یہ اتر پرسنٹ سے ادھک اس میں سودیسی سامگری استعمال کی گئی ہے یہ اتر پرسنٹ سے ادھک سودیسی سامگری استعمال کی گئی ہے اسی لئے اس کو سودیسی بیمان باہق پوت پہلا سودیسی بیمان باہق پوت کہا جاتا ہے آئین ایس وکرانت کو بھارتی نو سینہ نو سینہ ڈیجائن ڈیدی سالے نے ڈیجائن کیا ہے اور اس کا نرمان کوچین سپیارٹ دوارہ کیا گیا ہے یہ پود پریوہان اور جل مارگ منترالے کیا دن آتا ہے بھارت کے پاس پہلے بھی بیمان بھاگ پود تھے لیکن یا تو برٹیس دوارہ برٹیس سہہتہ دوارہ بنے ہوئے تھے یا پھر روس کی سہہتہ دوارہ نرمیت تھے برٹیس دوارہ آئین ایس بی کراند پہلے سے بنا ہوا تھا لیکن اب جو آئین ایس بی کراند بنا ہے وہ اس میں سیبنٹی سکس پرسنٹ سے ادھک بھارتی ٹیکنولوجی یا بھارتی سمگری کا اپیوگ کیا گیا ہے پروجیکٹ فیپٹین بی پروجیکٹ فیپٹین بی کے تحت بنے مور موگاؤ اور سورت پوتوں کو حال ہی میں بھارتی نو سوینہ کو سپورد کر دی گیا مور موگاؤ اور سورت پوتوں کو یہ دو پوت ابھی سپورد کیا گئے ہیں اس لئے چرچہ میں تھا پروجیکٹ فیپٹین بی کیسے ریلیٹیڈ ہے یہ پوتوں کے نرمان سے پوت یعنی کی یہ جل جہاد جو ہوتے ہیں یدھ میں جو اپیو کیا جاتے ہیں ان کو پوت کہا جاتا ہے یہ پروجیکٹ کلکتہ سرینے کی بدھنسک پوتوں کے نرمان کا اگلا چرن ہے اس کا نرمان مجھگاہ و ڈاک سے پیارڈ لیمٹیڈ دوارہ کیا گیا ہے اور اس کے دوارہ پروجیکٹ فیپٹین بی کے دوارہ چار یدھ پوتوں کا نرمان کیا جانا ہے کون کون سے وشاقہ پتنم مور موگاؤ امفال اور سورت یہ پوت اسٹیلت گائیڈڈ میسائل بدھنسک ہے اسٹیلت گائیڈڈ میسائل بدھنسک مطرح ان سے جو میسائل سسٹم جو لگایا گیا ہے ان کو ٹریک نہیں کیا جا سکتا ہے پروجیکٹ سیونٹین اے پروجیکٹ سیونٹین اے فریگٹس کے تحت پانچ میں یدھ پوت تارا گیری کو لانچ کیا گیا ہے فریگٹس کیا ہوتے ہیں یہ ایک طریقے کہ جنگی جہاز کو ہی فریگٹس کہتے ہیں سیونٹین اے کسے ریلیٹڈ ہے یہی جنگی جہاز بنانے سے ریلیٹڈ ہے پی سیونٹین فریگٹس کی والک سیونٹی کے انت سنسکران ہے پی سیونٹین پوتوں کو بھارتی نو سینہ کے یدھ پوت ڈیجائن بیورو نے گھریلی روپ سے ڈیجائن کیا ہے سیونٹین اے کو گھریلی روپ سے ڈیجائن کیا گیا ہے اور ان کے اپکران اور سسٹم کے لئے پچھتر پرسنٹ آرڈر ایم ایس ایم ای سہیت سودیسی کمپنیوں کو دیئے گئے ہیں پچھتر پرسنٹ آرڈر میں سودیسی کمپنیوں کا ہی حصہ رہتا ہے پروجیکٹ سیونٹین اے کے دوارہ اب پروجیکٹ سیونٹی فائیو آئی اس کا ریلیشن کس سے ہے پروجیکٹ سیونٹی فائیو آئی کے تحت کے تحت چھ انت پنڈوبیوں کا نرمان کیا جانا ہے پروجیکٹ سیونٹی فائیو آئی کے تحت چھ انت پنڈوبیوں کا نرمان کیا جانا ہے اس میں آدھنک پارمپرک پنڈوبیوں کے سودیسی نرمان کی پرکلپنا کی گئی ہے یہ پنڈوبیوں فیول سیل آدھاریت بائیو ستنت پرڑودن سینتر انت ٹارپیڈو آدھی سہیت سمکالک اکرن ہتھیار اور سنسر سے یکت ہوں گی اور باقیت ہو گئے یہ میکن انڈیا دوارہ بنایا گیا ہے بھارتی نو سے نپوت آئینس واغشیر آئینس واغشیر کیا ہے یہ یدھ پوت ہے پروجیکٹ سیونٹی فائیب کی چھٹی اور انتی پڑڈوبی واغشیر کو سمودر میں اتار دیا گیا ہے یہ ڈیجل آدھاریت پڑڈوبی ہے اسے سی ڈینائل کے ساتھ ساتھ ایکسیس ڈینائل والے یدھے تو ڈیجائن کیا گیا ہے یہ پروجیکٹ سیونٹی فائیب پڑڈوبیوں کی دو سلوڑیوں میں سے ایک ہے انسرینڈی سیونٹی فائیب پی سیونٹی فائیب آئی ہے جو بیدیسی فرموس سے لی گئی تقنی کے ساتھ سو دیسی پڑڈوبی نرمان کی ایک یوجنا کا حصہ ہے پروجیکٹ سیونٹی فائیب آئی کے تحت کلوری، کھنڈیری، کرنج اور ویلہ کو شامل کیا گیا ہے اور نرمان کرتا مجگاوڈ ڈاک سی پیارڈ لیمٹیڈ کچھ ائر کرافٹ، ڈرون اور ہیلیکپٹر نیوج میں تھے ان کو دیکھ لیتے ہیں پہلا ہے دور نیر 228 دی او 228 دور نیر 228 کی پہلی اس کی پہلی بارڈ جی کڑان کو روانہ کیا گیا تھا اس لئے نیوج میں تھا اس کو ہندوستان ایرونارٹک لیمٹیڈ نے ڈیجائن کیا ہے اور یہ سارف جنگ چیترکی بیمانن کمپنی آلائنس ائر کو دیا گیا ہے اس لئے یہ نیوج میں ہے آلائنس ائر ناغرک سنچائران کے لیے بھارت میں نرمت بیمان اڑانے والی پہلی بیوسائی بیمانن کمپنی ہے مطلب ابھی تک ایسا نہیں کہ پہلی بیوسائی کمپنی ہے جو بیمان اڑا رہی ہے بھارت میں لیکن یہ بھارت میں نرمت بیمان اڑانے والی جن کا پروڈکسن بھارت میں ہوا ہے ان بیمانوں کو اڑانے والی پہلی کمپنی ہے آلائنس ائر اس کا بیمان ارورانچل پردیش کے دور دراج کے پانچ شہروں میں کیا جائے گا جوکی ان پانچ شہروں کو اسم کے ڈبرو گھر سے جوڑنے کے لیے کیا جائے گا دورنی ائر 228 کا یہ سرکار کے اڑے دیش کا آمناغرک پروڈکس کا حصہ ہے لائٹ کومبیٹ ہیلی کپٹر ڈیجائن کیا گیا ہے پرچند لائٹ کومبیٹ ہیلی کپٹر ڈیجائن کے اس کا نام دیا گیا ہے پرچند اس کو بھارتی بھائی سینہ کے بیڑے میں سامل کیا گیا ہے اور یہ ایسے دیش جو لڑاکو ہیلی کپٹر اپنے ہی دیش میں بناتے ہیں ان میں سے ساتھوما دیش بن گیا ہے بھارت اس کی پرمک بھی شہستہ ہے کہ اس کی رینج 500 کلومیٹر ہے شتھائی تو تین گھنٹے سے ادھگ کا شتھائی تو دے سکتا ہے کون لائٹ کومبیٹ ہیلی کپٹر پرچند اور ادھگ تم اچھائی ہے اس کی ساڑھے چھے کلومیٹر یہ دنیا کا ایک ماتر ایسا لڑاکو ہیلی کپٹر ہے جو 5000 میٹر کی اچھائی پر اڑ سکتا ہے اور یہ ہو گیا ستر کو انفرارڈ سیکر سے بچاتا ہے ستر کو نہیں ستر کی مسائلوں کے انفرارڈ سیکر سے بھی بچاتا ہے سوڈیسی اسٹیلتھ ڈرون انڈیجینس اسٹیلتھ ڈرون بکشت کیا گیا ہے اپنی اس نے پہلی اڑان بھری ہے اسٹیلتھ ڈرون کو مانورہیت لڑاکو بیمان بھی کہا جاتا ہے سوائیت مانورہیت انسندھان بیمان نامک سسستر اسٹولتھ ڈرین کارکرم کارکرم گھا تک ایک اس کا پورو پرتی ہے ہاتھیار داگینے سے اس کو گیا بوجہت امپورٹنس نہیں ہے چینوک ہیلیکپٹر چینوک اس کو بھی کئی بار پوچھا جا سکتا ہے کیونکہ امریکہ میں اتری امریکہ میں ہوایے بھی چلتی ہیں چینوک ہیلیکپٹروں کی اڑان پر روک لگا دی گئی ہے امریکہ نے اپنے یہاں ان کی اڑان پر روک لگا دی گئی ہے لیکن بھارت سرکار 2019 میں چینوک بھارتی وائیسینہ میں سامل کر لیا ہے اور ادھر امریکہ روک لگا دے رہا کیونکہ ان کے ہیلیکپٹر میں آگ لگ جاتی ہے اڑتے اڑتے یہ اچانک سے آگ لگ جاتی ہے حالانکہ وہاں انوارمنٹ کارن ہوتا ہے اسی لیے اسے کی سینہ نے اس پر اڑان پر ٹوک لگا دی ہے چینوک ہیلیکپٹر یہ ایک ملٹی رول اور ورٹیکل لفٹ پلیٹ فارم ہے اس کا اپیوگ سینکو توب کھانے اکرن اور اندھن کے پریبان کے لیے کیا جاتا ہے اس کا اپیوگ مانوی اور عبدہ رہت کاریوں میں بھی کیا جا سکتا ہے مکہ روح سے اسی کے لیے بھارت سرکار دوارہ لیا گیا ہے 2019 میں بھارت سینہ میں سامل کیا گیا ہے تیجس مارک ٹو تیجس مارک ٹو یہ سوڈیسی ہلکے لڑاکو بیمان تیجس کا انت سنسکرن ہے ڈی آر ڈی او کے تحت ہندوستان ایرون آٹکس لیمٹر نے اس کو ڈی جائن کیا ہے تیجس مارک ٹو کو پور پنٹ فائی پیڑی کی مسین کی روپ میں برنیت کیا گیا ہے اس کے نیرمان کا سبتر پچیت بھاگ سوڈیسی روپ سے پورا کیا جائے گا اور تو سب حضرتک چیز ہے یہ نہیں پوچھے گا کامی کیج ڈرونز اس کو پوچھا جا سکتا ہے کامی کیج ڈرونز کامی کیج ڈرونز یہ ہے انڈین آرمی دوہ روپیو کیا جانے والا پوروی لدھا اکسیما پر اپیو کیا جاتا ہے کامی کیج ڈرونز اس کو اپ مہرب امپورٹنس اس کو جرور دوہ را کے جائیے گا اکجام کے لیے کامی کیج ڈرونز انڈین آرمی دوہíveis نہ کی ترکی دوارا نہ کی روس دوارا یہ سب نہیں ہے انڈین آرمی دوارا کامی کیج ڈرونز کا اپیوگ کیا جاتا ہے پوروی لدھا اکسیما پر یہ چھوٹے اکار کے مانو رہد بیمان ہے یہ بسپورٹ اک پدارتوں سے لیس ہوتے ہیں کسی ٹینک اتباس انہیں ٹکڑی کی اوپر اڑان بھر سکتے ہیں اور ٹکران کے بعد ان میں بسپورٹ ہوتا ہے بسپورٹ ہوگا تو چھتی بھی پہنچائیں گے یہ سوچ بلیڈ ڈرونز بھی ان کو کہا جاتا ہے کیونکہ ان کے بلیڈز ایسے یہ باہر بلیڈز کی روپ میں باہر نکلتے ہیں یہ لانچ کرنے پر بلیڈز جیسے ونگز باہر نکلتے ہیں ہرمیج اسٹار لائنر مانو رہد بیمان اجرائیل اسین ہوای چھتر میں ڈرون کی انمت دینے والا پہلا دیز بن گیا ہے اسین ہوای چھتر میں ڈرون کی انمت دینے والا پہلا دیز بنا ہے اجرائیل کہ انمودن ہرمیج اسٹار لائنڈ ڈرون کو کسی بھی اسین بیمان کی بھانتی اسین ہوای چھتر میں اولان بھرنے کی انمتی پردان کرے گا یہ رسیہ یوکرین یود پہ رسیہ یوکرین یود پہ یہ ڈرٹی بم نیوج میں تھا روس نے دعویٰ کیا کہ یوکرین ڈرٹی بم کو استعمال کر رہا ہے یوکرین کہہ رہا ہے کہ رسیہ ڈرٹی بم کے استعمال کرتا ہے ڈرٹی بم ہے کیا یہ ڈرٹی بم میں ریڈیو پدارت جیسے کی یورینیم ہوتا ہے اس کے بسپورٹ کے بعد ہوا کے جریعے ریڈیو دھرمی سامگری دور دور تک پھیل جاتی ہے اسی کارنے سے اسے ڈرٹی بم کہا جاتا ہے کیونکہ یورینیم ہوتا ہے ریڈیو اکٹی مٹیریل ہے اس سے سواست پر گمبھیر پرنام ہوتے ہیں اس بم میں پرمانو بم کے سامان اتدھک سمبردیت ریڈیو دھرمی سامگری کا اپیوگ نہیں کیا جاتا مطبع سامان روپ سے یورینیم کے اپیوگ کیا جاتا ہے سمبردیت یورینیم کا اپیوگ نہیں کیا جاتا اس میں اسپطالوں پرمانو رجیہ اسٹیشنوں انساندھان پریوک سالہوں سے پرابت ریڈیو دھرمی سامگری کا اپیوک کر کے کیا جاتا مطلب جو اسپطالوں سے ریڈیو کچڑا وغیرہ نکلتا ہے انہی کا اپیوک کر کے ڈرٹی بم بنا لیا جاتا ہے اس لئے ڈرٹی بم کو پرمانو بم کے طولنا میں بہت سستے میں اور تیجی سے بنایا جا سکتا ہے بھارتی سینہ کو کچھ انڈیجینس ڈیفنس ایکیپمنٹ سوپے گئے ہیں ان میں سے ایک ہے ایف انساس یہ کیا ہے یہ پیدل سینہ کی آدھنکی کرن کا کارکرم ہے اس کے تحت سینکوں کو تین پراتھمک اپرانانے سے سوسجد کیا جائے گا پہلا ہے دن اور رات میں کارگر ہولو گرافک اور ریفلیکس سائٹ سے یکت آدھنک اسالٹ رائیفرل دی جائیں گی جو کی ہولو گرافک اور ریفلیکس سائٹ اس میں ایسی ٹیکنالوجی ہوگی کہ آپ اس میں ہولو گرافک چطر بھی بنا سکتے ہیں جو چیز اس پشٹ روپ سے نہیں دیکھتی ہے بسیس روپ سے ڈیجائن کیے گئے ہلمٹ اور بولٹ پروف جیکٹ پروائیٹ کرائے جائیں گے اور سنچار نگرانی سنچار اور نگرانی پرانالی کروائی جائے گی انٹی پرسنیل مائن نپون نپون کیا ہے انٹی پرسنیل مائن ہے نپون اسے سافٹ ٹارگٹ بلاسٹ میونیس کے روپ میں جانا جاتا ہے یہ پرانی این ایم ایم پورٹین میسائل کی جگہ لے گی نپون کیا ہے یہ یاد رکھئے گا نپون یہ ایک طریقے کی مائن ہے مائن کھدان والی مائنس نہیں مائنس جو جو چطر میں بچھاتے ہیں جیسے مووی میں آپ دیکھا ہوں گے پیر رکھتے ہیں ایسے ڈیبے جیسے رہتا ہے ٹیفن جیسا پیر رکھتے ہیں بلاسٹ ہو جاتا ہے جیسے ہی ویٹ ہٹاتے ہیں اور دوسرا کیا ہے یہ لینڈنگ کرافٹ اسالٹ ان کو پروائیڈ کروایا گیا ہے اسے پینگانگ سو جھیل میں برتمان میں پیوک کی جانے والی ناووں کے اسطحان پر لگایا جائے گیا لینڈنگ کرافٹ اسالٹ کارل مستاف ساری گستاف کارل گستاف ایم فور کارل گستاف ایم فور یہ آپ اس کے چطر میں دیکھ سکتے ہیں سویڈن نے گوشنا کی ہے کہ وہ بھارت میں بھی اپنی کارل گستاف ایم فور ہتھیار پرنالی کا نرمان کرے گا اس کا پروڈکشن بھارت میں کرے گا بھارتی سینہ سیونٹی سکس سے کارل گستاف ایم فور کا اپیوک کر رہی ہے برتمان میں سینہ اس کے ایم کے ٹو اور ایم کے تھری سنس کرون کا پرچلن کر رہی ہے سوری ایم کے فور نہیں کارل گستاف سرینی کا اپیوک کر رہی ہے اس میں سے ایم کے ٹو اور ایم کے تھری سنس کرون کا پرچلن کر رہی ہے اب ایم کے فور کا کیا جائے گا بھارت میں سویڈن کی یہ کمپنی ہے کارل گشتاف ریکائل لس رائفل ایک مین پورٹیبل و ملٹی رول ہتھیار پرنالی ہے ایم پور ہتھیار پرنالی بھی بھی نے پرکار کی گولہ بارود کو داغنے میں سچم ہے اس میں انٹی آرمار اور الیومینیشن راؤنڈ سامل ہے اس کی عدیق تم سیمہ پندرہ سو میٹر ملتب ڈیرھ کلومیٹر تک کی رنج ہے اس کی کارل گشتاف ایم پور کی پیناکا ملٹی بیرل راکٹ لانچر پیناکا یہ اب 26 جنوری میں بھی دیکھیں ہوں گے پیناکا ملٹی بیرل راکٹ لانچر ارمینیا میں ارمینیا نے بھارت میں پیناکا کے لیے پہلا نریات آرڈر دیا ہے ایک پہلے نریات کس کا تھا برمہوس کا اور اب پیناکا کا پیناکا ملٹی بیرل راکٹ لانچر پرنالی ایک سودیسی راکٹ پرنالی ہے اسے ڈی آر ڈیو نے بکسٹ کیا ہے یا ایک موبائل یعنی کی راکٹ لانچنگ سسٹم جیسے ٹارٹر ٹرک پر تینات کیا گیا ہے اس کے دیکھتم سیما چالیس کلومیٹر سے پچھتر کلومیٹر کے بیچ میں بتائی گئی ہے اب مرسیبل پلیٹ فارم فار ایکسٹک کاریکٹرائیزیسن اینڈ ایویلوییسن اسپیس اسپیس ایک اتیادھنک پرکچن اور ملیانکن سویدھا ہے اسے بھارتی نوسینا دوارہ اپیوک کی جانے والی سونار پرنالیوں کے لیے وکشت کیا گیا ہے سونار کیا ہوتا ہے یہ ساؤنڈ نیوگیشن اور رینجنگ سسٹم ہوتا ہے جسے ڈی آر ڈیوں نے وکشت کیا ہے اسپیس کو ڈی آر ڈیوں نے وکشت کیا ہے اور یہ اسپیس ہے کیا اسپیس ایک پرکار کی سونار پرنالی ہے یہ یاد رکھے گا یہ ایکجام میں پوچھا جا سکتا ہے سمدر کے انویشن تتھا مانچترن میں سہائق ہوتا ہے سونار اس کا کرنگ یہ ہے کہ دھوانی ترنگیں راڈار اور پرکاس ترنگوں کی تلنا میں جل میں ادھک دوری تک جاتی ہیں یہ بھی یاد رکھنے والا پوائنٹ ہے دھوانی ترنگیں راڈار ترنگیں ریڈیو ترنگیں اور پرکاس ترنگوں کی تلنا میں جل میں ادھک دوری تک جا سکتی ہیں اسی لیے سونار سسٹم میں دھوانی ترنگوں کو پیوک کیا جاتا ہے اسپیس اسپیس پرنالی دنیا میں اپنی طرح کا ایک انوٹھی پرنالی ہے یہ سبیدھا یہ سبیدھا کی وسیشتہ وسیش روپ سے ڈیجائن کیے گئے سبمرسیبل پلیٹ فارم میں نہیں تھا ہے اس پلیٹ فارم کو سو میٹر کی گہرائی تک اتارا جا سکتا ہے یہ اسپیس ایک پرکار کا سونار ہی ہے اس کو ایسا مائنڈ میں رکھئے اسپیس کا اپیوگ مکھ روپ سے سونار پرنالیوں کے ملینگن کے لیے کیا جائے گا اسے سنسر اور ٹرانس ڈیوسر جیسے ابھیہاس کیا ہے ابھیہاس کا سبلتبور پریچھن کیا گیا ہے اس کا پورا نام ہے ہائی سپیڈ ایکسپینڈیبل ٹارگٹ ایچ ای ایٹی ہے اس کا سوڈ فارم لیکن نام دے دی ہیں اس کو ابھیہاس ایسا سب مہدیوی لوگ چلن چلا دیئے ہیں چھوٹے چھوٹے نام دینے کا پاگل کیے ہوئے لوگوں کو اس میں ٹوین انڈر سلنگ بوسٹر ہوتے ہیں جو یعن کو پرارمی تران پردان کرتے ہیں ویسے یہ ایکزام میں پوچھے گا نہیں ابھیہاس ہے کیا ابھیہاس ایک ہائی سپیڈ ایکسپینڈیبل ایریل ٹارگٹ سسٹم ہے جو کی کلے ایک مسائل سسٹم ہی ہے یہ سوڈیسی و مانو رہت ایریل ٹارگٹ پر نالی ہے یہ ہوای خطروں سے نہیں پٹنے میں بھارتی سست ربلوں کو ہی سہتہ کرے گی اور یہ ڈی آر ڈیو دوارہ بکسٹ کیا گیا ہے ایک ہائی انرجی لیجر سسٹم ہائی انرجی لیجر سسٹم یہ پوچھا جا سکتا ہے کیونکہ یہ بھی نئی ٹیکنالوجی ہے ایس ایف او ٹیکنالوجی نے ہائی انرجی لیجر سسٹم بکسٹ کرنے کے لیے رچہ انساندان اور بکاس سنگٹن کے ساتھ ساجے داری کی ہے اس کے تحت ڈی آر ڈیو کے سنٹر فار ہائی انرجی سسٹمز انڈ سائنسیج کے ساتھ سیوگ کیا گیا ہے ہائی انرجی لیجر سسٹم پریابت تاپی ارجہ کا اتصال ان کرتے ہیں یہ ارجہ ایک پارمپرک یودھسامگری کا اپیوک کیے بینا ایک لچ کو سیدھے اپربھاوی بنا سکتے ہیں پارمپرک یودھسامگری مطلب گولہ بارود کا یوج کیے بینا سیدھے لیجر بیم ڈالے گا اس میں ٹمپریچر پیدا کرے گا اس چیز کو ختم کر دے گا یعنی نش پربھاوی کر دے گا یہ ہتھیار ہوا جمین سمودر اور انترچ میں لچ کو پربھاویت کر سکتے ہیں انترچ میں لچ کو پربھاویت کر سکتے ہیں آئی انرجی لیجر سسٹم ایک یہ ایک پرکار کا لیجر ہتھیار ہے ہیلس ایک لیجر ہتھیار ہے یہ نردیشت ارجہ ہتھیار سرنے سے سمبندیت ہے نردیشت ارجہ ہتھیار کیا یہ ایک بیاپک سبدا بلی ہے اس کا اپیوک ان سبھی پردیوگیوں کو انگیت کرنے کے لئے کیا جاتا ہے جو کیندرت بدد چمکی ارجہ یا پرمانو یا اپر پرمانو کروں کا بیم اتپن کر سکتے ہیں بھارت کی پریجنائیں اس چیتر میں بھارت جو ہتھیار بکسٹ کر رہا ہے اسے ڈائریکشنالی انڈریسٹرکٹڈڈ ری گن درگا ٹو یہ بھی یاد رکھے گا ڈائریکشنالی انڈریسٹرکٹڈڈ ری گن ڈائریکشنالی انڈریسٹرکٹڈڈ ری گن درگا سیکنڈ نام دیا گیا ہے جو کی جو کی یہ بیم کا اپیوگ کرتی ہیں ان پریجنائیں کیلو ایمپیر کیلو ایمپیر لینئر انڈیکٹر پروڈیکٹ آدیت ایئر ڈیفنس ڈیجلرز روس فرانس جرمنی یونیٹڈ کینگڈم اجرائل اور چین بکسٹ کرنے کے لیے مجبوط کارکرم سنچالت کر رہے ہیں یہ ڈی ای وی یعنی کی نردیشت ارجہ ہتھیار ڈائریکشنال انرجی ویپنس بکسٹ کرنے کے لیے مجبوطی سے کام کر رہے ہیں بٹر فلائی مائنس یہ ایکزام میں سائد ہی پوچھا جائے گا لیکن اس کو دیکھ لیتے ہیں جب یہاں تک آ گئے ہیں روس پر بٹر فلائی مائنس اپیوک کرنے کا ایک آروپ لگایا گیا ہے یہ کھلاؤنے کی طرح دیکھتے ہیں اور یہ بچوں کے لیے خطرناک ہوتے ہیں یف پی ایم اور پی ایف ایم ون اور پی ایف ایم ون ایس دو پرکار کے انٹی پرسنیل لینڈ مائنس ہیں انٹی پرسنیل لینڈ مائنس انہیں امتر پر بٹر فلائی مائنس یا گرین پیرٹ کہا جاتا ہے ان مائنس کو ہیلیکپٹروں سے گرا کر یا توپ خانو یا موٹر کے یا موٹر کے گولوں کو پیو کر کے بیلیسٹک پرسار کے مادہم سے بچھایا جاتا ہے بیلیسٹک پرسار تو آپ سمجھ گئے کیوں ہوں گے کہ یہاں سے اس کو فائر کیا جاتا ہے پھر وہ پری فالو کے کہیں بھی اپنی مندر دیشت اسطان پر گرتا ہے لینڈ مائنس پر انتر آشتی ابھی سمجھ نے انٹی پرسنیل لینڈ مائنس کو پرتیبندیت کیا ہوا ہے انٹی پرسنیل لینڈ مائنس کو پرتیبندیت کیا ہوا ہے علیکہ روس اور یوکرین اس کے ہاں ستاچر کرتا نہیں ہے ہلو دوستو آسا کرتے ہیں آپ کی تیاری بڑھیاں چل رہی ہوگی اسی تیاری میں ایڈ آن کرنے کے لیے ہم سائنس این ٹیکنولوجی کا پی ٹی سکٹی فائب لسکس کر رہے ہیں اس کے پہلے دو ویڈیو ریکارڈ کیا جا چکے ہیں آج یہ تیسرا ویڈیو ہے اور اس ویڈیو میں ہم الٹرنیٹیو انرجی یعنی بیکلپک ارجہ سے سمبندیت کرنٹ افیار ڈسکس کریں گے اور ساتھ ہی جو مسلینیس ٹاپک ہیں ٹاپک نمبر ایٹ ان کو بھی ہم ڈسکس کریں گے ان ٹاپک کو ڈسکس کرنے کے پہلے جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں ہم اس میں سے کچھ ایم سی کیو سولو کرتے ہیں اور اگر آپ یہ سارے ایم سی کیو ایجلی سولو کر لے رہے ہیں اس کا مطلب آپ کے یہ سارے ٹاپک پڑھے ہوئے ہیں اور لگ بگ تیار ہیں تو آپ کسی اور ٹاپک پہ زیادہ فوکس کریے آئیے چلتے ہم اپنے ایم سی کیو پہ آئیے ہم پہلا کوششن دیکھ لیتے ہیں پہلا کوششن ہے ناوکی وکھنڈن نیوکلئیر فیزن اور ناوکی سن لین نیوکلئیر فیزن سے سمبندیت سہی کتنوں کا چناؤ کرنا ہے پہلا کتن ہے ناوکی وکھنڈن پرکتی میں سامان روپ سے گھٹت ہوتا ہے جبکہ ناوکی سن لین پرکتی میں سامان روپ سے گھٹت نہیں ہوتا ہے دوسرا کتن ہے ناوکی وکھنڈن کی تلنا میں ناوکی سن لین ابکریا میں بہت کم ریڈیو دھرمی اپسشٹ اتپن ہوتا ہے آپ کو ان دونوں میں سے سہی کون سا ہے یہ چوج کرنا ہے پہلا اپسشن ہے کیبل ایک دوسرا اپسشن ہے کیبل دوسرا سہی ہے تیسرا دونوں سہی ہیں اور چوتھا اپسشن ہے کوئی بھی سہی نہیں ہے آپ اس کو پاوس کر کے اچھے سے پڑھ کے اس کا اپنا رائٹ اینسر دیجئے اس کا رائٹ اینسر ہے کھا کیبل دو سہی ہے کیونکہ ناوکی وکھنڈن پرکتی میں سامان روپ سے گھٹت نہیں ہوتا ہے ناوکی سن لین پرکتی میں سامان روپ سے گھٹت ہوتا ہے جیسے سور میں نابکی سنلین کی پرکیہ ہوتی ہے اور وہ سامان روپ سے انہیں کی نیچورلی گھٹیت ہوتا ہے نابکی سنلین لیکن نابکی ویکنڈین ہم کو کرنا پڑتا ہے پریوک سالہ میں دوسرا کوششن ہے حال ہی میں چرچہ میں رہے ٹوکا مک ٹوکا مک ایک سب چرچہ میں تھا اس کا سمبند نیندلخط میں سے کس سے ہے پہلا لوتھل میں ہوئی نبین پورتاتوی کھوج سے دوسرا رسینڈیفنس سسٹم سے تیسرا اپسن ہے نابکی سنلین کا ایک اپکرن ہے یہ اور چوتھا اپسن ہے پوروی افریقی اتر پوروی افریقی جن جاتی کا نام ہے ٹوکا مک ان میں سے رائٹ اینسر چوج کرنا ہے پاوس کر کے آپ اپنا اینسر سیلیکٹ کریے اس کا رائٹ اینسر ہے نابکی سنلین کا ایک اپکرن اپسن تھرڈ اس کا رائٹ اینسر ہے نابکی سنلین کا ایک اپکرن ہے ٹوکا مک ایک نابکی سنلین کا ایک اپکران ہے ایڈا کوششن ہے بہو چرچت لیتھیم ٹرائنگل لیتھیم ٹرائنگل میں کون کون سے راشت سنبلت ہیں لیتھیم ٹرائنگل آپ نے نام سنا ہوگا کافی چرچہ میں رہتا ہے لیتھیم اس میں سے آپ کو رائٹ اینسر چوج کرنا پہلا آپسن ہے ارجنٹینہ بولیویا اور چلی دوسرا آپسن ہے یوکرین ارمینیا رومانیا تیسرا آپسن ہے چین افغانستان تاجکستان اور چوتھا آپسن ہے ایتھوپیا کینیا سومالیا ان میں سے کون سا رائٹ ہے جسے ہم لیتھیم ٹرائنگل کے نام سے جانتے ہیں پاس کر کے اپنا رائٹ اینسر دیجئے اس کے رائٹ اینسر ہے آپسن اے ارجنٹینیا بولیویا اور چلی ان تینوں کو سملت روپ سے لیتھیم ٹرائنگل کا نام دیا گیا ہے نیکسٹ کوششن ہے لیتھیم سے سمبندت صحیح قطعوں پر کا چناؤ کرنا ہے لیتھیم سے سمبندت صحیح قطعوں کا چناؤ کرنا ہے اہلا قطع ہے آسٹریلیا لیتھیم کا بس سکا سب سے بڑا آپورتی کرتا دیس ہے آسٹریلیا لیتھیم کا بس سکا سب سے بڑا آپورتی کرتا دیس ہے دوسرا آپسن ہے بس سکے لگ بھگ 48% لیتھیم بھنڈار آسٹریلیا مہادیپ سے آتے ہیں اور تیسرا آپسن ہے بھارت اپنی سبھی اور شکتاؤں کے لیے لیتھیم کا آیات کرتا ہے اپنی سبھی اور شکتاؤں کے لیے لیتھیم کا آیات کرتا ہے چین اور ہانگ کانگ اس کے سب سے بڑے آپورتی کرتا دیس ہیں ان تینوں میں سے آپ کو صحیح انسر چوج کرنا ہے بھکلپ دیکھ لیتے ہیں پہلا بھکلپ ہے کیبل ایک اور دو صحیح ہے دوسرا بھکلپ ہے کیبل دو اور تین صحیح ہیں تیسرا بھکلپ ہے تیسرا بھکلپ ہے کیبل ایک اور تین صحیح ہے اور چوتھا بھکلپ ہے وہ پروکت سبھی آپ اس کو پاوس کر کے اپنا رائٹ اینسر دیں اس کا رائٹ اینسر ہے آپسن سی کیبل ایک اور تین پہلا اور تیسرا رائٹ ہے آسٹریلیا لیتھیم کا بھکلپ کا سب سے بڑے آپورتی کرتا دیس ہے یہ رائٹ ہے بھکلپ کے لگ بھک 48% لیتھیم بھندار آسٹریلیا مہدیب سے پائے جاتے ہیں یہ رانگ ہے کیونکہ لگ بھک 48% لیتھیم بھندار آسٹریلیا میں نہیں یہ دکچن امریکہ میں پائے جاتے ہیں تیسرا اپسن ہے بھارات اپنی سبھی ہو سکتاؤں کے لیے لیتھیم کا آیت کرتا یہ صحیح ہے سبھی ہو سکتاؤں کے لیے لیتھیم کا آیت کرتا ہے اور اس کے سب سے بڑے آپورتی کرتا چین اور ہانگ کانگ ہے اس لئے اپسن سی اس کا رائٹ اینسر ہوگا نیکسٹ کوسٹن پہ چلتے ہیں ہائیڈروجن ایدھن سے سمبندی تقنیقوں کے سمبند میں صحیح وکلپ چننا ہے کچھ قطن دیئے گئے ہیں جو کہ ہائیڈروجن ایدھن سے سمبندی تقنیقوں سے ریلیٹڈ ہیں پہلا قطن ہے ہائیڈروجن فیول سیل کو سمیہ سمیہ پر بیٹری کی طرح ریچارج کرنے کی عوض شکتہ نہیں ہوتی دوسرا قطن دیا ہے ہائیڈروجن آدھارت آنترک دہن انجن آئی سی انجن پارمپرک آنترک دہن انجن کے سمان سدھانتوں پر ہی کار کرتا ہے یہ کیول پیٹرولیم ایدھن کے اس تھان پر ہائیڈروجن کا اپیوگ کرتا ہے اس میں سے آپ کو رائٹ اینسر چوچ کرنا ہے کہ صحیح وکلپ کون سا ہے کیا کیول پہلا سائی ہے کیول دوسرا سائی ہے پہلا اور دوسرا دونوں سائی ہیں پہلا اور دوسرا دونوں سائی ہیں یا ان میں سے کوئی بھی سہی نہیں ہے آپ کو اس میں رائٹ اینسر چوچ کرنا ہے پاوس کر کے رائٹ اینسر چوچ کرئے اس کا رائٹ اینسر ہے آپسن گا آپسن گا اس کا رائٹ اینسر ان میں سے دونوں ہائیڈروجن فیول سیل کو سمجھ سمجھ کر بیٹری کی طرح ریچارج کرنے کیا سکتا نہیں ہوتی ہے اور ہائیڈروجن آدھارت آنترک دہن انجن میں پیٹرولیم جو پارمپرک آنترک دہن انجن ہے اسی کے سمان اسی کے سدانتوں پر ہی کارے کرتا ہے اور یہ پیٹرول کے اسطحان پر ہائیڈروجن کا یوج کرتا ہے آئیے اب ہم ان کے ٹاپک کو ڈسکس کر لیتے ہیں ہمارا پہلا ٹاپک ہے نابکی سنلین نیوکلیئر فیوزن یہ سرکھیوں میں کیوں ہیں کیونکہ کلی پھوردیاں کے کچھ بیگیانکوں نے نابکی سنلین ابکریا کے جریعے نیوول ارجہ کا اتپادن کیا ہے اب یہ نیوول ارجہ نیٹ انرجی کیا ہے نیٹ انرجی ہوتا ہے اس انرجی اتپادن کے لیے کتنی انرجی کا خپت ہوئی ہے کتنا انرجی لگی ہے مالتیں ایون انرجی کا اس میں خپت ہوئی ہے اس کے اس یونٹ کے دور کوئی بھی کمپنی ہے جو انرجی اتپادن کا کام کرتی ہے اس کمپنی کے سنچالن میں کتنی سنچالن اور اتپادن پرکٹیا میں ایون انرجی لگی ہے اور اس نے ای ٹو انرجی کا اتپادن کیا ہے اس کا جو بھی آئے گا ٹوٹل وہ کہلائے گا نیٹ انرجی تو اس کا اتپادن ابھی کیا اس لئے یہ چرچہ میں تھا اور اس ٹیکنالوجی میں اس پرکریہ میں انہوں نے لیجر ٹیکنالوجی کوپیو کیا ہے لیجر ٹیکنالوجی کوپیو کیا ہے اب اس سے کچھ قطع دیکھ لیتے ہیں اس کے انہوں نے اگنیسن اسطر کو پرابت کیا ہے اگنیسن اسطر کیا ہے اگنیسن اسطر پر ناوکی ابکریہ کی پرکریہ میں پریکٹ اورجہ سے کہیں ادھک اورجہ کا اتپادن ہوتا ہے سیم چیز جو نیٹ انرجی ہے اگر یہ پلس میں آئے گی نیٹ انرجی پلس میں آئے گی اور کافی زیادہ ماترہ میں رہے گی تو اسی کو ہم اگنیسن اسطر کہہ دیتے ہیں جیسے ناوکی ابکریہ کی پرکریہ میں پریکٹ اورجہ اس پرکریہ میں پریکٹ اورجہ جیسے کمپنی کے سنچالن میں کتنی الیکٹری سٹی کھرچ ہوئی اس انرجی کو لے لیں گے اور جتنی انرجی اتفادیت ہوئی اس فیسیلٹی دوارہ اس کو لے لیں گے جب وہ کہیں ادھک سرپلس ہوگا بہت زیادہ سرپلس میں ہوگا تب ہم اسے اگنیسن اسطر کہہ دیتے ہیں تو ایسا پہلی بار ہوا ہے کہ ناوکی سنلین کی پرکریہ میں بگیانکوں کو اگنیسن اسطر کی پرابطی ہوئی ہو اب اسے کیسے کریانوید کیا گیا ہائیڈروجن کے ناوکی کو گرم اور سمپیڈیت کرنے کے لیے سکتیسالی لیجرز کا اپیوگ کیا گیا ہائیڈروجن کے جو بھی ناوکی ہوں گے ان کو گرم کرنے کے لیے لیجر ٹیکنالوجی کا اپیوگ کیا گیا یہ اترک سکتیسالی لیجر ٹیکنالوجی کا اپیوگ کیا گیا ہے جب ناوکی آپس میں جڑتے ہیں تو وہ بھاری ماترہ میں ارجا اتپن کرتے ہیں اس سے سنلین ابکریہ پرارمب ہو جاتی ہے جب یہ ارجا سنلین ابکریہ شروع کرنے کے لیے پریپت اوسما کے برابر یا اسیدک ہو جاتی ہے تو اس گھٹنا کو اگنیسن کہا جاتا ہے یہ ہم پہلے ہی سمجھ چکے ہیں اب دیکھ لیتے ہیں ناوکی سنلین کیا ہے ناوکی سنلین پرکریہ جس میں دو ہلکے پرماڑو ناوک ناوک آپس میں مل کر ایک بھاری پرماڑو ناوک کا نرمان کرتے ہیں اور اس پرکریہ میں بڑی ماترہ میں ارجا اتپن ہوتی ہے اسے ہی ناوکی سنلین کہتے ہیں اس میں دھیان دیجئے گا ہلکے پرماڑو ناوک کا ہونہ آبستہ ہے اگر ہم ہلکے پرماڑو ناوک کے اسطحان پر بھاری پرماڑو ناوک لے لیں گے تو اس سے ریکوائرڈ انرجی اتپن نہیں ہوگی اور الٹا انرجی کا خرچ ہو جائے گی لیکن اتنی انرجی اتپن نہیں ہو پائے گی اس لئے ہلکے پرماڑو ناوک کا ہونہ آتی آبستہ ہے سنلین کی پرکریا میں دو ہلکے پرماڑو ناوک کو آپس میں ملا کر بھاری ماترہ میں ایک بھاری پرماڑو ناوک کا نرمانک کرتے ہیں اور اسی پرکریا میں انرجی ہم کو ملتی ہے اب یہ ہلکے پرماڑو ناوک اس ڈائیگرام میں آپ دیکھئے یہ جیسے ڈیوٹیریم اور ٹریٹریم یہ ہلکے پرماڑو ناوک ہیں اب ان کو آپس میں ملا کر ایک بھاری پرماڑو ناوک ہیلیم بنایا گیا اور اسی پرکریا میں اوجہ بھی مکت ہوتی ہے اور کشنیٹران بھی مکت ہوتے ہیں سلین ابھی کرائیں پدارت کی پلاجمہ آبستہ میں ہوتی ہیں پلاجمہ آبستہ کیا ہے یہ ایک گرم آویشت گیس کے روپ میں ہوتا ہے اور دھناتماک آئینوں اور مکت گتی والے الیکٹرانوں سے بنا ہوتا ہے پلاجمہ آبستہ میں مٹیریل کے دھناتماک آئین اور اس میں اچھ گتی سے چلنے والے مکت گتی والے الیکٹران ہوتے ہیں جس میں تھوز ترال اور گیس تینوں آبستہوں کے گنہ ہوتے ہیں پلاجمہ آبستہ میں تھوز ترال اور گیس تینوں آبستہوں کے گنہ ہوتے ہیں اگر یہ دیکھ لیتے ہیں کہ نابکی وکھنڈن اور نابکی سن لین میں مین انتر کیا ہے اسے ریلیٹڈ ایک کوسچن بھی کی ہے ہم لوگ نابکی وکھنڈن دو چھوٹے چھوٹے کڑوں میں وکھنڈت ہو دو چھوٹے چھوٹے نے ایک چلی یہ بہت ساری کڑوں میں ایسے بکھنڈیت ہوتے چلے جاتے ہیں یہ ایک سرنکھلا کا روپ لے لیتے ہیں اس کو کنٹرول کرنا پھر مسکل ہو جاتا ہے نابکی بکھنڈن کے تحت نابک چھوٹے چھوٹے کڑوں میں بکھنڈیت ہوتے ہیں اس کے پرنام سے روپ اتدھگ ماترہ میں ارجہ مقت ہوتی ہے جبکہ سنلین میں کہتا ہے دو ہلکے نابک سنیوکت ہو کر ایک بھاری نابک کا نرمان کرتے ہیں جاتا ہے کیونکہ اس نابکی بکھنڈن کرنے کے لیے نیٹرون کی بمباری کرنے کے بسکتہ ہوتی ہے اچھ گتی والے نیٹرون کی بسکتہ ہوتی ان کے بمباری کی جاتی ہے ہلکے نابکوں میں تب جا کے یہ سمپیڈید ہو کے بھاری نابک کا نرمان کرتے ہیں جبکہ نابکی سنلین یہ سامان پر اگھٹنا پرکتی میں ہونے والی سامان پر اگھٹنا ہے اس کا ادھاراں سور ہے اب اس میں ایک ٹرکر جیسے اگر آپ کو بھول جاتا ہے نابکی بکھنڈن سامان روپ سے ہوتا ہے یہ نابکی سنلین تو نابکی سنلین سنلین سے یاد رکھئے گا سور پرکتی میں پایا جاتا ہے سور میں کون سی پرکریا ہوتی ہے نابکی سنلین پرکریا ہوتی ہے نابکی بکھنڈن نہیں ہوتا بکھنڈن کرنے کے لیے اور ویسے بھی آپ ایسی یاد رکھ سکتے ہیں کہ پرکتی صرف سرجن کرتی ہے کوئی بھی چیز بناتی ہے سنلائید کرتی ہے فرکتی سنلائت کرتی ہے اور ہم لوگ اس کو بکھنڈت کر دیتے ہیں تو بکھنڈان ہمارے دورہ کیا جائے گا مین میڈ ہے اور سنلائن پراکٹک روپ سے پایا جاتا ہے فرکتی میں سامان روپ سے پایا جاتا ہے اس کا ادھارن سور ہے ناب کی بکھنڈان سور میں نہیں ہوتا یاد رکھئے گا تاروں میں ناب کی سنلائن ہوتا ہے سنلائن سے سور یاد رکھئے گا تو آپ کو اس میں کنفیوجن نہیں ہوگا اور سنلائن کے لئے لئے اس ادا کیا ہتا ہوتا ہے جبکہ آؤ اچھ پاہ کلال کے لئے گسکتا ہوتے ہ 느ٹران میں سکتا ہوتی جتنی تیج گت سے ہلکے آپ نابک میں اچھا موکتا ہے اتنی تیز گت سے اپس میں جا بالکر ایک بھاری نابک کا نرمان يعanh گیا گیا 청ف سمبابونہ نا کے برابر ہوتی ہے اس میں اگر ہم بھارے ناوکوں کو لے لیتے ہیں تو اس سے ارجہ اتپن ہونے کے سمبابونہ نا کے برابر ہوتی ہے ناوکی بکھنڈان کا ایک جامپل کیا ہے یو 235 پر نیوٹران کی بہنچاری بمباری کی جاتی ہے اور آجتھر سمجھتھانیکوں میں ریڈیو ایکٹیو چھے ہوتا ہے اور اس میں ڈیوٹیریم اور ٹریٹریم کے بیچ سن لین کروایا جاتا ہے اب ناوکی سن لین میں کون کون سے چنو ہوتی ہیں ناوکی سن لین کی پرکریہ میں اس میں دھناتما روپ سے آبیشت ناوکوں کے بیچ مجبود پرتکرسی استر بیدودبل انہیں نزدیک آنے سے روکتا ہے اس سے ناوکوں کے ٹکراؤ اور سن لین کی پرکریہ بادید ہوتی ہے ناوکوں کے بیچ ایک استر بیدودبل ہوتا جو کی پرتکرسن کا کام کرتا ہے جس کے کارن سے ناوکوں کے ٹکراؤ اور سن لین کی پرکریہ میں بادہ اتپن ہوتی ہے اور یہ کب ہوتا ہے استر بیدد بل کی طولنا میں نابکوں کے بیچ جب آکرسن بل ادھک ہو جاتا ہے تو سنلین اوکریہ شروع ہوتی ہے جب آکرسن نابکوں کے بیچ جب آکرسن بل ادھک ہو جائے گا ان دونوں کے بیچ آکرسن بل ادھک ہو جائے گا استھر بیدد بل مطلب جو بل ان کو استھر رکھے ہوئے اس سے ادھک ہو جائے گا تب ان دونوں میں سنلین کی پرکریہ آرمب ہو جائے گی نابکی اکرسن بل پرمانو نابک میں موجود پروٹان اور نیوٹران کو آپس میں جوڑے رکھنے میں مدد کرتا ہے ایسی شتری طبوت پن ہوتی ہے جب تاپمان بڑھتا ہے جس سے آئینوں کی گتی تیبر ہو جاتی ہے مالی جے کہ یہ کوئی مٹیریل ہے اس کا تاپمان آپ بڑھائیں گے تو اس میں جو بھی آئین ہوں گے ان کی گتی تیبر ہو جائے گے اور جتنی تیجی سے یہ موگ کریں گے اتنی ہی زیادہ چانس رہیں گے کہ یہ ایک دوسرے سے آپس میں ٹکرائیں گے اور جتنی زیادہ نجدیک آتے جائیں گے اتنی ہی سنلین کی عبکریہ کی سنبھاونا بڑھتی چلے جائے گی سنلین کی عبکریہ رمب ہونے کے لئے کچھ سرطیں ہیں جیسے اس کا ٹیمپریچر سو ملین ڈگری سیلسیس سے ادھیک ہونا چاہیے منیوم سو ملین ڈگری سینٹی گریٹ ٹیمپریچر ہونا چاہیے اور دیر آبادی تک اچھ تاپ اور اچھ داب ہوا گھنت کو بنائی رکھا جانا چاہیے تاکہ سنلین عبکریہوں کی در بڑھ کر اس اس طرح پر پہنچ جائے جہاں سے آوستک ارجہ کا اتپن ہونا شروع ہو جائے اب نابکی سنلین دو پرکار سے ہوتا ہے مخروب سے دو پرکار سے ہوتا ہے ایک ہوتا ہے انرسیل اور میگنیٹک جڑتوی نابکی سنلین اور چمبکی نابکی سنلین اس میں جڑتوی سنلین کا اپی اپ کیا گیا جو پرکریا نائی ایف دوارہ سنچالت کی گئی تھی اس میں نابکی انرسیل فیوجن کا اپی اپ کیا گیا تھا اس میں کیا کرتے ہیں کہ لیجر یا آئین بیم کو کچھ میلی میٹر بیاس والے ایندھن کے کیپسول ایندھن کیا ہے نابکی سنلین میں ایندھن کیا یوز کرتے ہیں نابکی سنلین میں جیسے مان لیتے ہیں کہ اس میں ڈیوٹیریم یوز کیے ڈیوٹیریم یوز کیے اب ڈیوٹیریم کا ایک چھوٹا سایسے کیپسول لیں گے اور اس پہ لیجر لائٹ کے دوارہ کنسنٹریٹڈ بیم کے دوارہ اس میں تیبر گتی سے لیجر لائٹ پرویشت کروائیں گے اور یہ اتدھک سٹی گروپ سے سنکیندریت ہوتے ہیں جس سے ان کا ٹمپریچر بڑھتا ہے تیجی سے بڑھتا ہے ایک انبیدی ہے چنبکی سنلین اس کے تحت سنلین ابکریا کو رم کرنے کے لیے اچھ دباؤ والے چنبکی گرم کیا جاتا ہے ایک میلی گرام پر گھن میٹر بہت چھوٹا سا پارٹ لیتے ہیں اور اس کو گرم کرتے ہیں تب یہ بیدھی کونسی کہلاتی ہے چنبکی سنلین ایک ہوتی ہے جڑتوی سنلین اور ایک ہوتی ہے چنبکی سنلین ایک بار اور دیکھ لیتے ہیں ہو سکتا ہے اب یہ آپ کو کلیر نہ ہوا ہو جڑتوی سنلین میں کیا ہوتا ہے کی لیجر یا آئین بیم کچھ میلی میٹر بیاس والے ایندھن کے کیپسول پر تدھیک سٹیک روپ سے کیندرت ہوتے ہیں ایک ایندھن جو بھی ہوگا اس کا ایک کیپسول لیں گے اس کا بیاس کچھ میلی میٹر ہی ہوگا اب اس پہ لیجر بیم کو سنگ کیندرت کریں گے جس سے اس کا ٹمپریچر بڑھے گا اور نبکی سنلین کی پرکریہ اتپن ہوگی اب چنبکی سنلین میں کیا کرتے ہیں کہ اس کے تحت اچھ دباو بالے چنبکی چھتر دوارہ ایک آئی میگنیٹک فیلڈ ڈیبلپ کریں گے اور اس کو ہم کیا کریں گے سیکڑو گھن میٹر پلاجما کو ایک میلی گرام گھن میٹر سے کم گھنت تک سمپیڈت کریں گے کسی ایک مٹیریل ہے اس کی پلاجما آبستہ ایک ہزار گھن میٹر ہے ایک ہزار میٹر کیوب ہے اب ہم اس کو سمپیڈت کر کے ایک میلی گرام ایک میلی گرام پر گھن میٹر میں کر دیتے ہیں اس کو سمپیڈت کر دیتے ہیں اب اس کو گرم کریں گے تب جا کے بدد چنبکی سنلین ابکریہ پرارم ہوگی چنبکی سنلین کی تلنا میں جڑتیو سنلین کے مادہم سے بریک ایون انرجی اس طرح کو پرابط کرنا اپی چھکرت آسان ہوتا ہے کیوں جڑتیو سنلین کی پرکریہ آسان ہوتا ہے کیونکہ اس میں پلاجما کا پلاجما کے وستہ تک جانے کیا ہو سکتا نہیں پڑتی اس میں ڈائریکٹ لیجر بیم ایک چھوٹا سا کیپسول لیں گے انہوں کا اس میں ہم لیجر بیم ڈالیں گے تو یہ گرم ہو جائے گا یہ آسان ہوتی جڑتیو سنلین کی پرکریہ لیکن چنبکی سنلین آسانی سے لے نہیں تھی کیونکہ اس میں پلاجما کو سمحالنا بہت مسکل ہو جاتا ہے اسی لئے بریک ایون انرجی جڑتیو سنلین کے دوارہ آسانی سے پرابط کی جا سکتی ہے جب سنلین ابکریہ دوارہ بیمکت اورجا پلاجما کو گرم کرنے کے لئے اپیوک کی گئی اورجا کے برابر ہو جاتی ہے تو اسے بریک ایون انرجی کہتے ہیں اب ایک بریک ایون انرجی ہو گیا ایک ہم نے پڑھا اگنیسن یہ دونوں لگ بھگ سیم کانسپٹ ہیں اب دیکھ لیتا ہے سنلین کے لاب کیا ہے اسے اورجا پرچور ماترہ میں ہوتی ہے ایدھن بڑے پیمانے پر اپلابد ہوتا ہے اس سے کاربن رایکسٹ جیسی یعنی کارک گیسو کا سرجل نہیں ہوتا ہے اور نابکی وکھنڈن کی طولنا میں بہت کم ریڈیو اپسشٹ پدارت اتپن ہوتا ہے نابکی وکھنڈن میں ریڈیو دھرمی اپسشٹ پدارت بھی اتپن ہوتا ہے لیکن نابکی سنلین میں ریڈیو دھرمی اپسشٹ پدارت نا کے برابر اتپن ہوتا ہے اس کو یاد رکھئے گا اب اس میں بھی دیکھ سکتے ہیں آپ نیچر کو دیکھ سکتے ہیں سور میں کیا ہوتا ہے سور میں سنلین ہوتا ہے اور سنلین کی پرکریا میں ریڈیو دھرمی اپسشٹ کم نکلتا ہے یعنی کی جب کسی چیز کا سرجل پرکتی کرتی ہے تو اس میں اپسشٹ نا کے برابر بنتا ہے اور جب ہم اس کو موڈیفائی کرنے کوشش کرتے ہیں تو اس سے اپسشٹ بہت زیادہ بنتا ہے دکھنڈان ہمارے دوارہ کیا جاتا ہے یہ یاد رکھئے گا سنلین پرکریا میں چنواتی کیا ہے کہ سنلین پرکریا میں بہت زیادہ ہم کو چاہیے اور پدارت کے اول پلاجما آبستہ میں موجود ہوتا ہے ہائی ٹمپریچر پر پدارت پلاجما آبستہ موجود ہوتا ہے اور اس کے پلاجما کے ساتھ کام کرنا پلاجما کو مینٹین کرنا بہت زیادہ مشکل ہو جاتا ہے اچھے تاپرکریاں آسانی سے نیانتریت نہیں ہوتی ہیں اب دیکھ لیتے ہیں بیس فک اس طرح پر شروع کی گئی پہلے انٹرنیشنل تھرمو نکلیئر ایکسپیریمنٹ رییکٹر اسیمبلی ایک بنائی گئی اور چین کا ایک کرتیم سور ہے یہ آپ سناؤں گا اسٹ اسٹ نام سے ہے پرائیوگک انت سپر کنڈکٹنگ ٹوکا مک چین دوارہ ڈیجائن کیا گیا ہے یہ پرائیوگک انت سپر کنڈکٹنگ ٹوکا مک یہ اس کو آرٹیفیسیل سور کا نام دیا گیا ہے یہ ایک اپکرن ہے جو کی سور میں جاری پرمانو سنلائن پرکریہ کا انسرن کرتا ہے یہ چین دوارہ بنایا گیا ہے اسٹ نام ہے اس کا اسٹ ٹو ٹوکا مک یہ پرائیوگک سنلائن رییکٹر کی روپ میں اسٹ ٹو ٹوکا مک کی ستھاپنا کر بھارت نے اس دیسہ میں اپنا پریاست شروع کر دیا ہے یہ اسٹ ٹو ٹو ٹوکا مک گجرات کے پلاجما نسندان سنسطان میں اسٹیت ہے جوائنٹ یوروپین ٹورس جے ای ٹی اس کا مکھدیش بھویس میں نام کی سنلائن آدارت گریڈ گریڈ اورجہ کے لیے راستہ تیار کرنا ہے اب دیکھ لیتے ہیں کہ انٹرنیشنل تھرمو نیوکلیر ایکسپیریمنٹل رییکٹر یہ کیا ہے یہ دنیا کا سب سے بڑا ٹوکا مک ہے اب ٹوکا مک کیا ہے یہ ایک چمکی سنلائن کا اپکرن ہے ٹوکا مک ایک چمکی سنلائن کا ایک اپکرن ہے اسی نام کی سنلائن کو اورجہ کے بڑے پیمانے کے اور کاربن مکت سروت کے روپ میں بیوہار میں لانے کے لیے ڈیجائن کیا گیا یہ سور اور تاروم کو اورجہ دینے والے سداند پر ادھائی تھے چمکی سنلائن یا نام کی سنلائن کی پرکریہ میں اپیوگ ہونے والا ایک اپکرن ہے انٹرنیشنل تھرمو نیوکلیر ایکسپیریمنٹل رییکٹر دکھنی پرانس میں بستیت ہے یہ یاد رکھی گے اس کی لوکیشن آئی ٹی ای آئر انٹرنیشنل تھرمو نیوکلیر ایکسپیریمنٹ رییکٹر دکھنی پرانس میں بستیت ہے اور اسے بھارت سہید 35 دیش ڈیبلپ کر رہے ہیں ٹوکا مک میں گرم پلاجما کا سنلائن کرنے کے لیے سکتی سالی چمکی چیتر کا اپیوگ کیا جاتا ہے اس کے پرانام شروب تاپمان ڈیبلڈ سو ملین ڈیگری سنٹیگری سے ادھک تک پہنچ جاتا ہے اس کا اپیوگ ہم بھاپ اتپادن کرنے کے لیے کر سکتے ہیں اور اس بھاپ سے ٹربائن اور جنریٹر کے دوارہ بجلی پیدا کر سکتے ہیں دوسرا ٹاپک ہے اسمال مادولر رییکٹر اسمال مادولر رییکٹر اسم آر یہ سرکیوں میں کیوں ہے کیونکہ نیدی آئیوک کے سدس سے نے سجھاؤ دیتے ہوئی ہے کہا ہے کہ سرکار کو چھوٹے مادولر رییکٹر اسطح پیت کرنے پر دھیان دینا چاہیے جو بڑے پرمانو رییکٹر ہیں اب ان کے اسطحان پر وہ تو ہیں جو ہیں لیکن اب نئے بڑے پرمانو رییکٹر اسطح پیت کرنے کے جگہ پر کچھ ہم کو چھوٹے مادولر رییکٹر بھی اسطح پیت کرنے پر جور دینا چاہیے اس سے دیش کی ارجے ضرورتوں کو پورا کرنے ایم پرانے تھرمال پاور پلانٹس کو بدلنے میں مدد ملے گی آئیے اب جان لیتے ہیں اسمال مادولر رییکٹر کے بارے میں یہ انت پرمانو رییکٹر ہوتے ہیں ان رییکٹروں کی پرتیق یونٹ تین سو میگا بارٹ الیکٹرک میگا بارٹ تک بددت اتپادن کر سکتی ہے یہ پارم پر ایک ارجے رییکٹروں کی اتپادن چھمتا کا لگ بھگ ایک تیہائی ہے انتراشتی پرمانو ارجے ایجنسی کی بارے میں دیکھ لیجے اس کی اتپنا سینگت راشت سنگ کے ادھین بیشک ایٹمز فار پیس سنگٹھن کے روپ میں انیس سو سنتاون میں کی گئی تھی یہ پرمانو ارجہ کے چھتر میں سہیوگ ہے تو اتپادن ایک بیشک کے اندر ہے بھارت اس کا سدس ہے یاد رکھئے گا انتراشتی پرمانو ارجے ایجنسی میں بھارت اس کا سدس ہے ایک سو پچھتر دیش اس میں شامل ہے اس کا کار کیا ہے کہ پرمانو تقنیق کے سکوسال سورچیتا اور سانتی پونڈ اپیوگ کو سنشت کرنا اپنے سدس سے دیشوں کے بیچ بیگیانی کا اور تقنیقی جانکاری کے ساجہ کرن کو پروتسائیت کرنا اور اس میں نیت نیرمانکاری نکاہ ہے بورڈ آف گورنر اور یہ بہت زیادہ ایمپورٹنٹ نہیں ہے اس میں ایسا ہے ایک ریپورٹ ہے کہ اس میں بھارت مان میں اٹھارہ دیشوں میں ستر سے ادھیک اسمال مادولا رییکٹر کی سنکلپنائے وکاس کے ادھین ہیں اسمال مادولا رییکٹر کے لاب کیا ہیں اس سے فوٹ پرنٹ کم ہوتا ہے اسے اسطحان اوپر لگائے جا سکتے ہیں جہاں بڑے پرمانو پر سیندر نہیں لگائے جا سکتے یہ وہنی ہے کیونکہ ایکائیوں کے بیبھن گھٹکوں کا الگ الگ نرمان کیا جا سکتا ہے اور پھر انہیں اسیمبل کیا جا سکتا ہے کسی بھی جگہ پر بھیج کے اسیمبل کیا جا سکتا ہے اس لئے یہ وہنی بھی ہے لیکن بڑے پرمانو رییکٹر میں ایسا مسکل ہوتا ہے اس سے بچت بھی ہوتی ہے لاغت اور نرمان میں لگنے والے سمائے کو کم کر سکتے ہیں انتراشتی پرمانو ارجہ ایجنسی نے اسمال مادولا رییکٹر اور ان کے انپریوگوں کے الوک میں ایک منچ کی استحفنہ کی ہے یہ منچ اسمال مادولا رییکٹر کے بیقاس کے سبھی پہلوں سے سمبندت سے کو بڑھا بہ دینے ہیں تو ایک منسٹس آپ کے روپ میں کار کرے گا مائکرو رییکٹر اسمال مادولا رییکٹر مطلب یہ جو بھی پرمانو رییکٹر ہوتے ہیں ان کو تین طریقے سے برگی کرت کیا گیا ہے مائکرو رییکٹر چھوٹے مادولا رییکٹر اور پرام پراغت پرمانو رییکٹر مائکرو رییکٹر کیا تھا اس میں دس میگا بارٹ سے کم الیکٹرسٹی جو جنریٹ کرے بدود اتپادن شمتہ ہو اسے مائکرو رییکٹر کہیں گے جس کی بدود اتپادن شمتہ تین سو میگا بارٹ سے کم ہو یا کہ تین سو میگا بارٹ تک ہو اسے چھوٹے مادولا رییکٹر کہیں گے اور جس کی بدود اتپادن شمتہ سات سو میگا بارٹ سے ادھیک ہو گوا ہے پرم پراغت پرمانو رییکٹر کہلاتے ہیں اب ان میں ریفیولنگ کی بھی ہو سکتا ہوتی ہے تو مائکرو رییکٹر میں بینا ریفیولنگ کے کئی ورسوں تک مائکرو رییکٹر چل سکتے ہیں وہیں چھوٹے مادولا رییکٹر کیا ہیں ان میں ریفیولنگ کی بھی ہو سکتا تین سے سات ورسوں کے انترال میں پڑتی ہے لیکن جو پرم پراغت پرمانو رییکٹر ہیں ان کو لگ بھگ ہر سال یا ایک سال یا دو سال کے انتر میں ریفیولنگ کی بھی ہو سکتا پڑتی ان میں فیول اپ ڈیٹ کرنا پڑتا ہے اگلہ ٹاپک ہے ہائپر لوب ہائپر لوب ہائپر لوب نیوز میں اس لئے ہے کیونکہ آئیٹی مدراس نے ایک ہائپر لوب پردیوگکی کے لئے ایک اتکرشتہ تک اندر کی اسطحپنا کی ہے اس لئے ہائپر لوب نیوز میں ہے ہائپر لوب ہے کیا بہت زیادہ اس میں کوئی ایسی خاص ٹکنولوجی نہیں آپ سمجھے کہ کیپسول کے اندر ایک ٹرین یہ چلانے کی کوشش کر رہے ہیں یہی ایک ہائپر لوب ہے ادھیک انت اور بیبھار مارڈل بنانے کے لئے ہائپر لوب پردیوگکی میں پرک سدھاند کو ویکیوم ٹرین کے بیچار پر بکشت کیا گیا ہے اس کی بشیستہیں کیا ہیں اس میں چاروں اور سے بند چیمبر کو یوج کیا جائے گا پاڑ کے روپ میں اس کو یوج کیا جا رہا ہے کم دباب والی پاڑ ٹیوب بھائیوگکی کھچاؤ گھرسن کو کم کرتی ہے اور سنچالن کے دوران چمب کی اتولن مینگلیو کی قرارن پتیک پاڑ ٹریک سے تھوڑی اوپر اچائی پر اسطحر بنا رہتا ہے آئی ٹی مدراش دوارہ اب اسکار ہائپر لوپ ناما کے ٹیم کا گھٹن کیا گیا ہے یہ اسے کوئی کوششن نہیں بننے والا ہے لیتھی امائن بیٹری یہ بہت امپورٹن ٹاپک ہے اس سے جرور اس کو تیار کر کے جائے جتنا کو ہو جائے اس سے ریلیٹڈ کوششن کر کے جائے لیتھی امائن سے کوششن آنے کے سمبابنہ ہمیشہ بنی رہتی ہے نیوز میسل ہے کیونکہ اندر سرکار نے الیکٹرک بہانوں میں بیٹریوں کے بیسپورٹ سے سمبنیت کئی گھٹناؤں کے لیے جانچ کے نردیش دیئے ہیں یہ بیٹری ریچارجیبل بیٹری پرکاروں کا ایک ورگ ہے اس میں لیتھی امائن سل کے روپ میں چار گھٹک سملت ہوتے ہیں وہ چار گھٹک کون کون سے ہوتے ہیں انوڈ ہوتا ہے کیتھوڈ ہوتا ہے اور ایک بیبھاجک ہوتا ہے جیسے سیپریٹر کہتے ہیں اور الیکٹرولائٹس ہوتے ہیں یہ الیکٹرولائٹس ہوتے ہیں اس میں الیکٹرولائٹ انوڈ گریفائٹ کا بنا ہوتا ہے کیتھوڈ ایک لیتھی ام کوبالٹ ڈائیکسائیڈ ہوتا ہے اور بیبھاجک پالی پروپیلین اور پالی ایتھائیلین یہ جو سیپریٹر ہوتا ہے یہ پالی پروپیلین اور پالی ایتھائیلین کا بنا ہوتا ہے اور الیکٹرولائٹ کاربنک بلائک اور بلیت لیتھی ام لبڑ ہوتے ہیں اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ لیتھی امائن آئن بیٹری کا ایک لو چارٹ ڈائیگرام ہے ایسی ہی لگ بگ یہی اس کی سن رچنا ہوتی ہے اس میں ایک انوڈ ہوتا ہے ایک کیتھوڈ ہوتا ہے اور ایک سپریٹر ہوتا ہے سپریٹر کے اب ان دونوں کے بیچ میں ان دونوں کے بیچ میں الیکٹرو لائٹس بھرے بھرے ہوتے ہیں اس میں جب بھی لیتھیم آئین موگ کرتے ہیں ایک منٹ یہ لیتھیم آئین موگ کرتے ہیں لیتھیم آئین کے موگ کرنے سے کیا ہوتا ہے یہ کیتھوڈ پوزٹیو انوڈ مائنس ہوتا ہے چارج انوڈ سے کیتھوڈ کی اور فری الیکٹران موگ کرنے لگتے ہیں اب اس کو ہم ایک سرکٹ سرکٹ کے تروں موگ کرواتے ہیں اور اسی سرکٹ سے اسی سرکٹ سے الیکٹری سٹی سے سمبندیت اپ کرن ہم ایڈ کر دیتے ہیں یہی انرڈی کا سورس بنتا ہے لیتھیم آئین کے موگ کرنے سے پھری الیکٹران موگت ہوتے ہیں اور یہ یہ جو ڈسچارج آپ دیکھ رہے ہیں اس موڈ ڈسچارج مطلب کی الیکٹران موگ کر رہا ہے اور اس کے الیکٹرسٹی کا ہم یوج کر رہے ہیں یہی اس کی سیمپل کارویدھی ہے لیتھیم آئین بیٹری کی لاب کیا ہے یہ اچ ڈسچارج گھنط فیرج کسی نشچت سمیہ آبادی میں بیٹری دوارہ آپورت کی جانے والی چارج کی ماترہ ہے کسی نشچت آبادی میں بیٹری دوارہ آپورت کی جانے والی چارج کی ماترہ ہے اس سے اچ کہ وولٹیج براپت ہوتا ہے اچؤر جا گھنط اور سوتاھ ڈسچارج کی سمبھابنا کم ہوتے لیتھیم آئین بیٹری میں اور اس کے نقصان کیا ہے یا تھرمل رنوے یا تاپ بردی مطلب الیکٹرو لائٹ کے پگھلنے یا پریچالن تاپ مان کے اچھ ہونے کے قارن اس سے بیٹری وغیرہ فٹنے کا بھی رسک رہتا ہے اس کی استھیرتہ کم ہوتی ہے اور لیتھیم کی انپلابد ہے تا لیتھیم لیمٹیڈ ماترم لیتھیم لیمٹیڈ ماترم پرکتی میں اپلابد ہے لیتھیم آئین بیٹری کے لیے اٹھائے گئے کچھ قدم بھارت سرکر دوارہ نیشنل میسن آن ٹرانسفرمیٹیو موبیلٹی گھریلو لیتھیم آئین سیل بینیرمان اور بدید بہانوں کے گھٹکوں کے بینیرمان کو پروتصاہیت کرنے کے لیے راشتی مشن کے شروعات کی گئی اسرو اور بی اچی بی اچیل کے مدھیک سمجھوٹا کیا گیا اور اس میں کم لاغت والی لیتھیم آئین بیٹری کو بکشت کرنے کے لیے پردیو کی کے سżартہ کے سرچ کیا گیا لیتھیم ٹرائنگل راشت بھارت نے لیتھیم ٹرائنگل راشت لیتھیم ٹرائنگل راشت کون کون سے ہیں ارجنٹینا بولیویا اور چلی ارجنٹینا بولیویا اور چلی یہ لیتھیم ٹرائنگل راست کے نام سے جان جاتے ہیں اور ان پہ بھارت کر رہا ہے Crashرام کے بارے میں کچھauptے لےよろیکی؟ بس سمی لیتھیم کے بھنڈار سب سے زیادہ کہاں پائے جاتے ہیں سب سے زیادہ دکچن امریکہ میں پائے جاتے ہیں بس سمی لیتھیم کے سب سے زیادہ بھنڈار دکچن امریکہ میں لگوک 48% اس کے بعد آسٹریلیا میں 23% پھر اس کے بعد اتری امریکہ میں دکچن امریکہ آسٹریلیا اتری امریکہ اور یوروپ میں 6% افریقہ میں 3% یعنی کہ ایسیا میں یہ نا کے برابر ایسیا میں پائے جاتا ہے اس کو آپ یاد رکھئے گا اگر اگزام میں ایسا پوچھتا ہے ایسی اگر آپسن دیتا ہے تو ایسی ایم میں لیتھی ایم آئین لگ بگ نا کے برابر پایا جاتا ہے بیسو کی اس طرح پر ایسا نہیں کہ بلکل بھی نہیں پایا جاتا ابھی بھارت میں بھی کئی جگہ ملا ہے جمو کسمیر وغیرہ میں لیکن بہت کم ماترہ میں ملا ہے برطمان میں لیتھی ایم کا اتپادن کٹھوڑ چٹانوں یا لبڑی کھانوں سے کیا جاتا ہے دو طریقے سے کیا جاتا ہے ایک ہی کٹھوڑ چٹانوں سے یا پھر لبڑی کھانوں سے کیا جاتا ہے آرسٹریلیا لیتھی ایم کا بشو کا سب سے بڑا اپورتی کرتا دیس ہے آرسٹریلیا بشو میں لیتھی ایم کا سب سے بڑا اپورتی کرتا دیس ہے یہ کٹھوڑ چٹانی یہ کٹھوڑ چٹانی کھانوں سے لیتھی ایم کا اتپادن کرتا ہے جبکہ ارجنٹینہ چلی اور چین دوارہ اس کا اتپادن لبڑی جھیلوں سے کیا جاتا ہے بھارت میں اب تک کھوجے گئے لیتھیم کے پہلے افسیس کرناٹا کے مانڈیا جیلے کی پرچین اگنے چٹانوں پائے گئے ہیں اور جمہو کسمیر میں بھی حالی میں کچھ بھنڈار کھوجے گئے ہیں ورطمان میں بھارت اپنی سبھی افسکتاؤں کے لیے لیتھیم کا آیات کرتا ہے یہ ایم سی کیوں میں بھی تھا اپسن سبھی افسکتاؤں کے لیے لیتھیم کا آیات کرتا ہے چین اور ہانگ کانگ اس کے سب سے بڑے آپورتی کرتا دیس ہیں آنے سببندی تطکیاں ہیں کاربن یکت پٹرول ایم ڈیجل پر نربھرتا کم کرنے کے لیے ادھک سے ادھک الیکٹرک بہانوں کی اور جا رہے ہیں ادھک سے ادھک دیس بیٹری بھی سپورٹ کی گھٹناوں کی کارنٹ چلے گئے چلے ٹھیک ہے مخروب سے لیتھیم آئین بیٹری کے اپیوک پر آدھارت ہوتے ہیں الیکٹرک بہیکل اس لیے لیتھیم آئین بیٹری سے آگ لگنے کی کمیوں کو سمسیوں کی جاج کرنا عوضت ہوتا ہے کچھ پرچلت بیٹرییاں ہیں ان کے لاب اور آنی دیکھ لیتے ہیں لیڈ ایسیڈ بیٹری اس کا لاب کیا ہے یہ ان بیٹری تقنیکوں کی تلنا میں کم لاغت والی اور کافی مجبوط تدھا پریپک تقنیک پر آدھارت ہے لیکن اس کا ڈراؤ بیک کیا ہے یہ اتدک بجنی ہوتی ہے لاغت تو کم ہوتی ہے لیکن یہ بھاری بہت ہوتی ہے اور اکار میں بڑی ہوتی ہے جس کاران سے یہ ریچارجبل اور یہ ریچارجبل جیون چکر تلنا روپ سے کم ہوتا ہے جس کاران سے اس کا پرٹیکل اپیوک نہیں ہو پاتا ہے نیکل کیاڈیمیم بیٹری اس میں یہ سبھی اکاروں میں پلپ دیتے ہوتی ہیں اور آسانی سے ایک استان سے دوسرے استان پر بھی لے جائے جا سکتے ہیں لیکن کیاڈیمیم اس میں جو اپستیت ہوتا ہے وہاں پریا برن کے لیے ہانی کا رکھ ہوتا ہے نیکل میٹل ہائیڈرائیڈ بیٹری ان کا اپیوک کنجیومر الیکٹرانیکس بستیوں میں بیعبا کروپ سے کیا جاتا ہے یہ کیاڈیمیم سے سمبندیت پریا برنی سمسیوں کا سمدھان پرستیت کرتی ہیں لیکن نیکل کافی مہنگا ہو جاتا ہے نیکل جو میٹل ہے یہ کافی مہنگا ہو جاتا ہے اس لئے بیک اپ پردان کرنے والی بیٹریوں میں اس کو اپیوک نہیں کیا جاتا ہے اس کا سیلف ڈسچارج ریٹ بھی ادھک ہے اس لئے یہ تھوڑی مہنگی ٹکنولوجی پڑھ جاتی ہے لیتھیم آین ابھی کی ڈیٹ میں سب سے صحیح یہی ہے لیتھیم آین اس میں کم اسپیس میں ہی ادھک ماترہ میں ارجا کو اسٹور کیا جا سکتا ہے یہ بجن میں ہلکی اور آکار میں چھوٹی ہوتی اس لئے سربادھیک اپیوکت مانا جاتا ہے اس کے اٹھرو بیک کیا ہے لیتھیم جیسے کچھے مال پر نربھرتا ہے ایک تو لیتھیم کم ہے اوپر سے اس کا بینرمار سمبندھی بھی چنوٹیاں ہیں اور کچھ پرکار کے بیٹریوں میں اوبر چارجنگ کی سمسیاں بھی ہوتی ہے سالد ریچے اسٹیڈ بیٹری میں کیا ہے اس میں ادھک ماترہ میں ارجا شٹور کیا جا سکتا ہے اور اس کی چارج یا ڈسچارج چکر کی سنکھیں بھی کافی ادھک ہوتی ہے وسم پرشتیوں میں بھی ان کا لمبے سمیتہ کو کیا جا سکتا ہے لیکن بینرمار اور بنیادی تقنیق کے سمجھ اس میں چنوٹیاں زیادہ ہیں نیکسٹ بیٹری ہے میٹل ائر بیٹری یہ لیتھیم آئین بیٹری کی تلنا میں ان بیٹریوں میں ادھک ماترہ میں ارجا کو شٹور کیا جا سکتا ہے میٹل ائر بیٹری میں لیتھیم آئین سے بھی ادھک ماترہ میں ارجا شٹور کیا جا سکتا ہے لیکن بدد دوارہ انہیں پناہ چارج نہیں کیا جا پناہ چارج ریچارجیبل نہیں ہوتی لیکن لیتھیم آئین ریچارجیبل ہوتی ہے لیتھیم آئین بیٹری کی تلنا میں ان کا چارج یا ڈسچارج در بھی کافی کم ہوتا ہے مطلب دیری سے چارج ہوں گی اور ڈسچارج جلدی سے ہو جائیں گی ایسا ہے ان کا میٹل ائر بیٹری کا سوڑی ائر بیٹری یہ کیا ہے یہ مائنس سیونٹی ڈگری سیلسیس سے لے کر سو ڈگری سیلسیس تک کے تاب مہن پر کام کرتی ہے یہ لیتھیم آئین بیٹری کی تلنا میں ادھک سرچتوہ سستی ہوتی ہے یہ ان دیسوں میں اپیوک کی جا سکتی ہے جہاں پہ تیمپریچر مائنس تیس تک پہنچ جاتا ہے اس میں لیتھیم آئین بیٹری کی تلنا میں کم مطلب میں ارجا کو اسٹور کیا جا سکتا ہے یہ اس کا ڈرو بیک ہے بیٹری انرجی سٹورج ارجا بھنداران اس کے تحت اتھپادید ارجا کو بعد میں ارجا کرنے کے لیے اسٹور کیا جاتا ہے تاکہ ارجا کی مانگ اور اتھپادان کے بیچ میں جو انتر ہے اس کی اپورتی کی جا سکے ارجا کے ادھارپائے بیٹری میں ارجا کے اسٹورج کو تین سرنیوم برگی کرت کیا جا سکتا ہے پہلا الیکٹرانکس کنجیومر الیکٹرانکس بست میں پاور کٹ کے دوران بیک اپ کے روپ میں اور پریبہان چھترک کے روپ میں ایک سبدا والی ہے اے سی سی ایڈوانس کمیسٹری سیل یہ کیا ہے یہ ایک اسٹورج سیل ہے ایڈوانس کمیسٹری سیل سوچتہ ارجا کو اسٹور کرنے والی انت پردیوگی کیوں کا تھوڑا جوم ان کر لیتے ہیں انت پردیوگی کیوں کا ایک نیا سنسکرن ہے اس میں بیدود ارجا کو یا تو بیدود رسائنک یا رسائنک ارجا کی روپ میں اسٹور کیا جاتا ہے اور اب سکتا پڑھنے پر پناہ بیدود ارجا کی روپ میں اس کا اپیوگ کر لیا جاتا ہے یہ تقنیق الیکٹرک واہنوں کی ضرورتوں کو پورا کرے گی یہ تقنیق کو بھوکتہ الیکٹرانک ادیوگ سولر روپ ٹاپ اور بیدود گریڈ کے لیے بھی اپیوگی ہے ایڈوانس کمیسٹری سے لیے یاد رکھیے گا بی آئی ایس بھارتی مانک بیورو اور الیکٹرک واہن کی بیٹریوں کے لیے پیدرسل سماندھی مانک نردھارت کیے گئے ہیں بی آئی ایس دوارہ یہ مانک سائد ہی پوچھے گا بھارتی ادیوگ منطرالے نے سبسیڈی پرابت کرنے والے الیکٹرک واہنوں کے لیے نئے سورچہ پرکچن انیوار کر دیے ہیں کیونکہ ابھی اس میں بہت زیادہ بلاسٹ وغیرہ ہو رہے تھے اولا اسکوٹر وغیرہ میں آپ دیکھیں ہوں گے تو یہ اس کے منطرالے نے سورچہ پرکچنوں کی ایک سوچی جاری کی ہے اور ان کے لیے سورچہ پرکچن کرنا یہ انیوار ہوگا نمی لکھت الیکٹرک بہیکل پروچان یو جنہوں کے تحت سبسیڈی پردان کی جاتی ہے یہ اتفادن کے لیے پی آل آئی یو جنہ ہو گیا ایڈوانس کمیسٹری سیل کے لیے پی آل آئی یو جنہ ہو گیا الیکٹرک واہنوں کے تیب آنگی کرنا اور بنیربان کے لیے یو جنہ ہو گیا یہ سبھی چیزیں ہیں پرکچنوں کو انتر راشتی اس طرح پر مانتہ پرابت ہے اگر اس کے اسے بہت زیادہ کوششن بنینے والا ہے نہیں اگلہ ٹاپک ہے فلیکس فیول یہ بھی امپورٹن ٹاپک ہے اس میں کیا امپورٹنٹ ہے یہ نیوز میں اس لیے کیونکہ راج مارگ منترالے نے فیول فلیکسی فیول سٹرانگ ہائیبریڈ الیکٹرک ویہیکل فلیکسی فیول سٹرانگ ہائیبریڈ الیکٹرک ویہیکل پر اپنی طرح کا پہلا پائلٹ پروجیکٹ لانچ کیا ہے اور ویہیکل پر اندھن سے اس کی ایک تلنا کرتے ہیں کہ جیسے اندھن کے پرکار اور ان کا مہت اور ان کے سامنے آنے والے چنہ ہوتے ہیں جیسے اب یہ ہم نے سیل کے روپ سیل کا مہت سیل کا لاب اور اس کے ہانی دیکھیں ہیں ویسے اب اندھن کے دیکھیں گے جیسے ایتھنال ایتھنال ایتھن کا مہت تو کیا ہے یہ نوی کرنی گھریلو روپ سے اتبادت پریبان اندھن ہے اس کو گھریلو روپ سے بھی اتبادت کی جائے سکتا ہے اس سے آیات بل میں بھی کمی آئے گی گیسولین کی تلنا میں اس کی اوکٹین سنکھیا اچھ ہوتی ہے اوکٹین سنکھیا کیا ہوتی ہے جیسے کسی بھی گیسولین کی گیسولین کی آکٹین سنکھیا جتنی ہائی ہوگی اس کی گھریلو روپ اتنی ہی اچھی مانے جائے گی آکٹین سنکھیا آچھا ہائی ہونے کا مطلب ہے کہ گیسولین اچھی کوالٹی کا ہے اس سے ادھک سکتی اور بہتر پردرسن سنشید ہوتا ہے گیسولین کی تلنا میں اس کی آکٹین سنکھیا اچھ ہوتی ہے اس سے ادھک سکتی بھی پیدا ہوتا ہے چونکہ ایتھنال کہاں سے نکلتا ہے گنہ وغیرے سے نکلتا ہے گنہ کرسی سمبندیت ہے گرامیر چھتروں میں مکروب سے کرسی ہی بیو سائے ہوتا ہے اس سے روجگار میں بھی بردھی ہوگی چنونتیاں کیا ہیں ایتھنال کی کم اپ لب دتا ہے ایتھنال گنہ ستپادن ہوتا ہے اور اتنا زیادہ نہیں نکلتا ہے گنہ کے ویسٹ سے ایتھنال بنتا ہے لیکن اتنا زیادہ ماترہ میں نہیں نکلتا ہے کہ اس کا بیو سائق طور پر بیو پر گروپ سے اپیو کیا جا سکے ایتھنال کی کارن واہن کے انجن میں چھائے اور نقصان ہو سکتا ہے ایتھنال بلینڈنگ جو کرتے ہیں اس سے انجن میں بھی نقصان ہو سکتا ہے نوکنگ وغیرہ کی پرابلم بڑھ جاتی ہے ایتھنال سے ایتھنال بھی گیسولین جتنا کیفائیتی نہیں ہے گیسولین جتنا کیفائیتی نہیں ہے کیونکہ یہ گیسولین کے برابر ایتھن دچھتا پردان نہیں کرتا ہے فلیکس ایتھن یہ اس کا مہتو کہہ ہے اس کی پرت لیٹر مول گیسولین کی تلنا میں سستا ہوتا ہے فلیکس ایتھن گیسولیٹر کے تلنا میں تو سستا ہوتا ہے اور یہ بھوکتاؤں کے لیے آرتی گروپ سے بہتر ہے لیکن یہ بیٹری سے چلنے والے الیکٹرک بہیکل کو کمپیٹ نہیں کر پاتا ہے یا ہائیڈروجن ایتھن سیل سے چلنے والے بہانوں کو کمپیٹ نہیں کر پاتا ہے کیوں کیونکہ اس فلیکس ایتھن سے پریابرن کو برابر نقصان ہوتا ہے لیکن الیکٹرک بہیکل سے اس کی تلنا میں پریابرن سمدھی نقصان کم ہوتا ہے ہائیڈروجن ایتھن کا مہتو کیا ہے اس کا اتپادن آلا گھرے لیو سنسادن سے کیا جا سکتا ہے اور لگوک سون گرین ہاؤس گیس اتپن ہوتی ہے ہائیڈروجن ایتھن کو جب ہائیڈروجن والیومیٹرک انرڈی بینٹسٹی کم ہوتی ہے میں لیکنahan کے یٹم ہیں جیسے میں ایک دھند کرتے ہیں جیتھنے ہائیڈروجن کے ایٹم ہیں ان پر اگر ہائیڈروجن کی طلنا میں جتنے ہائیڈروجن کے ایٹم آ سکتے ہیں اس کی انیرڈی ہے انیرڈی ڈینسٹی انیرڈی بیلو کم ہوتی ہے یہی ہے والیومیٹرک انیرڈی بینٹسٹیруг اور اس کی اتپادن لاغت بھی ادھیک ہوتی جب اگر ہم ہائیڈروجن کو اندھن کے روپ میں اپیوک کرتے ہیں تو اس کی لاغت بڑھ جاتی ہے بائیو ڈیجل بائیو ڈیجل کو جب ہم اندھن کے روپ میں اپیوک کرتے ہیں تب یہ ڈیجل کے لیے نوکرنی وکلپ کی ڈیجل کا ایک نوکرنی وکلپ پردان کرتا ہے لین برننگ اندھن کی چکنائی کو بہتر کرتا ہے اور اندھن کی سینٹ سنکھے کو بڑھاتا ہے ڈیجل سے ادھیک سرچت ہے یہ کیونکہ یہ کم جولنسیل ہوتا ہے لیکن اس کی چنواتی یہ ہے کہ ویسکو سیٹیز کی ہائی ہوتی ہے اور اورجا کی ماترہ کم ہوتی ہے نائٹرس آکسائیڈز سے زیادہ نکلتا ہے اور انجن کی ننگتی اور سکتی انجن میں بھی اتنی زیادہ پابر نہیں ملتی ہے بائیو ڈیجل سے اور الیکٹرسیٹی جب ہم اندھن کے روپ میں اپیوک کرتے ہیں ڈیریکٹ تب اسے فیول ایکانومی میں صدار داتا ہے ایدھن کے روپ میں لاغت میں کمی آتی ہے اور اتسرجن میں بھی کمی آتی ہے لیکن گیس اسٹیشنوں کی طرح یہ ساروڈینک چارجنگ اسٹیشن کی بلگتا ہر جگہ نہیں چارجنگ اسٹیشن کے پرابلم ہے الیکٹرسیٹی کو ایدھن کے روپ میں بیوک کرنے پر اور باہنوں میں انت بیٹری کو ادھیک سمیں تک چلانے کے لیے ڈیجائن کیا جاتا ہے لیکن انتہتہ کبھی تو یہ بیٹری بھی خراب ہوگی اور اس کے ڈسپوزل کی سمسیہ اتپن ہوگی پراکٹک گیس اس کو جب ہم ایدھن کی روپ میں اپیوک کرتے ہیں تب یہ بہتر 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 نیٹورک اور اپیچھا کرت کم لاغن یا اتسرجن سمبندی لاپ اتپادن لاپردان کرتا ہے لیکن یہ باہنوں کی ڈرائیوینگ رینج آم طور پر گیسولین اور ڈیجل سے کم ہوتی ہے یہ اس کا ڈرائیوک ہو جاتا ہے لیکسی فیول شلز کے بہیکل کے بارے میں دیکھ لیتے ہیں یہ پارمپرک بہنوں کی طرح فلیکس فیول سے چلنے والے بہنوں میں آنترک دہن انجن ہوتا ہے علاقی ان میں سامان پیٹرول کے بجائے پیٹرول کے ساتھ ایتھنال یا میتھنال کا مصرن والا اندھن چلایا جا سکتا ہے اس میں ایتھنال کا 20 سے 85% تک مصرن کر سکتے ہیں اندھن یوز کریں گے اس میں ہم 20 سے 85% تک ایتھنال کا بلیننگ کر سکتے ہیں الیکٹرک ہائیبریڈ بہنوں کے بپریت گیسولین سے چلنے والے بہنوں میں کسی بھاری پورجے کو لگانے کی یہ سکتا نہیں ہوتی جیسے الیکٹرک بہنوں الیکٹرک ہائیبریڈ جو بہن ہوتے ہیں اس میں ایک سائیڈ الیکٹری سیٹی سسٹم لگانا پڑے گا ایک سائیڈ ڈیجل انجین یا پیٹرول انجین لگانا پڑے گا تو یہ اس کا بیٹ بھی بہت زیادہ ہو جائے گا لیکن جو گیسولین سے چلنے والے یعنی جو ڈیجل پیٹرول سے چلنے والے بہن ہیں ان میں بہت زیادہ چینجز کیا سکتا نہیں ہوتی صرف انجین میں آنتری گروپ سے تھوڑا بہت چینجز کر دیتے ہیں تو وہ فلیکسی فیول کو سپورٹ کرنے لگتا ہے جدہ بھی موجودہ بہنوں کو ایک ساتھ ایک ہی گاڑی میں یوز کرتے ہیں اس بیوستہ میں ادھیک ماترہ میں ایتھنال مصرن والے ایدھن کا اپیوگ اور بہتر ایدھن دچتہ دونوں پرابت ہوتے ہیں اس کا کاران ہے کہ انترک دہن انجین کے بند ہونے کے باوجود بھی الیکٹرک ویہیکل موڈ پر لمبے سمیت تک چلایا جا سکتا ہے فلیکس فیول ویہیکل کا محتو کیا ہے کہ یہ کم پردوسرن کاری ہے ایتھنال سم مصرن میں پریکٹ چینی کے ڈائیبرجن پر روک ہو سکتی ہے فلیکس فیول باہن کے دہن چیمبر میں کسی بھی انپات کے مشرن ایدھن کا دہن ہو سکتا ہے آیات بل میں بھی کمی ہوگی اس سے چنوتی کیا ہے پرہتو بنیادی دھانچے کی کمی یہ تو سبھی جگہ چنوتی ہے ایتھنال سم مدد مدد بھارت میں ادھیکانس ایتھنال کا اتفاد انگرنے سے ہوتا ہے اور اس کا مائلیج بھی کم ہوتا ہے انگلہ ٹاپک ہے فیول سیل ہیڈروجن فیول سیل یہ نیوز میں اس لئے کیونکہ بھارت کی پہلی سودیسی روپ سے بکشت ہیڈروجن فیول سیل بس لانچ کی گئی ہے یہ ہے KPIT لیمٹیڈ دوارہ اور CSIR بھارت بیگینک اور ادھیکک سنسطان ادھیکک انسطان پریشت دوارہ بنائی گئی ہے KPIT لیمٹیڈ دوارہ بنائی گئی ہے ہیڈروجن فیول سیل بس اب اس کے بارے میں دیکھ لیتے ہیں یہ راسائینک ارجہ کو بدد ارجہ میں پرورتیت کرے گا فیول سیل کو سمیہ سمیہ پر بیٹری کی طرح چارج کرنے کی ہو سکتا نہیں تو جو ہیڈروجن فیول سیل بیٹری ہوتی ہے اس کو سامان بیٹری کی طرح چارج کرنے کی ہو سکتا نہیں ہوتی ہے یہ سیل ہیڈروجن سروت اور آکسیجن سروت سے آپورتی رہنے تک نیرنتر بدد کا اتبادن جاری رکھتے ہیں سی ایس آر کے بارے میں آپ سبھی جانتے ہی ہیں اس کے بارے میں اس کے ادھچ پردان منتری ہوتے ہیں بیگیانک اور عدیوگی کرنسندھان پریشت کے ادھچ پردان منتری ہوتے ہیں فیول سیل کا اپیوگ پریبان چیتر میں پورٹیبل لیپٹاپ وغیرہ میں بھی اس کا اپیوگ کر سکتے ہیں اسٹیشنری میں اسٹیشنری کیا ہوتا ہے عدیوگی کبانڈے جی کے آباسی بھونوں میں بھی فیول سیل ٹیکنولوجی کا اپیوگ کر سکتے ہیں اس کے لاب کیا ہیں ہائیڈروجن کی اچھ دچتہ اور اچھ اورجہ گھنٹ کے کارن پرچالن لاغت کم ہو جاتی ہے اس کے سنچالن میں ادھک سور نہیں ہوتا بیٹریوں کی تلنا میں یہ ادھک سمیہ تک اورجہ پردان کرتی ہے اس کی چنوٹی کیا ہے اس کے اتبادن پریبہان جولن سیلتا اور بھنڈارن کے لیے اوسر نچنا کی کمی ہے اچھ لاغت والی پردیو کی ہے اور سل پرنالی کے آکار ہوا وایو اوسما ہوا جل پرابندھن آدھی جیسی تکنیے کی چنوٹیاں ودمان ہیں اب اس کو دیکھ لیتے ہیں کہ یہ کام کیسے کرتا ہے فیول سیل کیسے کام کرتا ہے اس میں ہائیڈروجن پرمانو اینوڈ میں پرویس کرتے ہیں یہ آپ کے سامنے ایک ٹیپیکل فیول سیل کا ڈائیگرام بنا ہوا ہے اس میں ایک ممبرین ایک جلی ہوتی ہے اس کے بیچ میں تو اس میں ہائیڈروجن پرمانو اینوڈ میں پرویس کرتے ہیں ہائیڈروجن پرمانو جب اینوڈ میں لیکن یہ اینوڈ میں پرویس کہاں سے کریں گے یہ ایک سرکیٹ کے دورہ پرویس کریں گے ہائیڈروجن پرمانو اینوڈ میں پرویس کرتے ہیں لیکن ایک سرکیٹ کے دورہ پرویس کرتے ہیں پرمانووں سے ان کے الیکٹرون الگ ہو جاتے ہیں ہوتی ہے بیچ میں اس سے ہو کر دھن آبیسید جو بھی پروٹان ہوں گے وہ کیتھوڑ کی اور گتی کرنے لگتے ہیں دھن آبیسید پروٹان کیتھوڑ کی اور گتی کرنے لگتے ہیں اور رن آبیسید الیکٹران ایک سرکٹ کے مادھیم سے گزارتے ہیں جس سے بجلی اتپن ہوتی ہے یہ رن آبیسید جو بھی الیکٹران ہوں گے وہ سرکٹ کے مادھیم سے گتی کرنے لگتے ہیں اور اس سے بجلی اتپن ہوتی ہے اور اسی میں الیکٹرسیٹی سسٹم لگا رہے گا یہیں سے لائٹ جنریٹ ہوتی ہے سرکٹ سے گزرنے کے بعد الیکٹران فیول سل کے اپ اتپاد کے روپ میں جل اور اوسما اتپن کرنے کے لیے پروٹان کے ساتھ یگم بناتے ہیں جل اور اوسما اتپن کرنے کے لیے پروٹان کے ساتھ ایک یگم بناتے ہیں اور اسی سے الیکٹرسیٹی جنریٹ ہوتی ہے یہی ایک نارمل سا فیول سل کا کارپرنالی ہے سرکار دو رہی شیط میں اٹھائے گئے قدم دو جار بائیس تک ایٹین اور ایٹین کا مطلب ہے کہ ایتھینال کا 10% اور دو جار پچیس تک ایٹھینٹی مطلب ایتھینال کا 20% مشرن کو حاصل کرنا ہے بی ایس فور سے سیدھے 6 میں چلے گئے ہیں یہ تو آپ کو پتہ ہی ہے فلیکس فیول انجن کے آٹو گھٹکوں اور آٹو موبائل کے لیے اتپادن سے سمبندیت پروٹساہن یوجنا کو ارمب کیا گیا ہے کچھ اور سمبندیت سرکیاں کے ہیں کہ رولز رائس کمپری نے ہائیڈروجن چلیت جیٹ انجن کا سفلتہ پورا پر اچھن کیا ہے ہائیڈروجن چلیت انجن کے بارے میں دیکھ لیتے ہیں ہائیڈروجن آدھاریت ایک آنترک دہن انجن پارم پر ایک آنترک دہن انجن کے سمان سدھانتوں پر ہی کار کرتا ہے بس فیول چینج ہو جاتا ہے پیٹرولیم کے اسطحان پر ہائیڈروجن کا یوج کیا جاتا ہے ہائیڈروجن ایدھن کے دہن سے انجن کو چلنے کے لیے آوازشک ارجہ اتپن ہوتی ہے اور ہائیڈروجن آئی سی انجن ہائیڈروجن فیول سیل کے سمان نہیں ہوتے ہیں ہائیڈروجن فیول سیل یہ ایک طریقے کی بیٹری ہوتی ہے لیکن ہائیڈروجن آئی سی انجن یہ پارم پر ایک انجن جیسے ہی کام کرتے ہیں ہائیڈروجن فیول سیل کا اوپیو کچھ الیکٹرک واہنوں میں کیا جاتا ہے ہائیڈروجن فیول سیل میں ہائیڈروجن بدد کے نرمان کے لیے سیلز کو سکتی پردان کرتا ہے یہ بدد باہن کے انجن کو سنچالت کرنے میں سہائق ہوتی ہے اسے سنبندیت کچھ ان محتپور نیوز ہیں جا جا سکتا ہے کہ روشنی کیا ہے یہ بھارت کی پہلی کھارے پانی سے روشن ہونے والی ایک لالٹین ہے اس لالٹین میں لیڈی بلو کو بجلی دینے کے لیے سمدر کے پانی کو پیو کیا جا سکتا ہے صرف سمدر کے پانی نہیں کوئی بھی پانی میں آپ نمک گھول کے اس لالٹین کو جلا سکتے ہیں اس کا بکاس کس نے کیا ہے راشتری مہا ساغر پردیوگی کی سنسطان چننائی نے راشتری مہا ساغر پردیوگی سنسطان چننائی نے روشنی نامک لالٹین کا عبسکار کیا ہے مشن انویشن اس کا تو لگتا تو نہیں کوششن آئے گا لیکن دیکھ لیتے ہیں اس کو ایک بار سربجنک نیجی گھٹھ بندنوں کے مادیم سے سچ ارجہ سمادھانوں میں تیجی لانے کے لیے مشن انویشن کے تحت انٹیگریٹڈ بائیو ریفائنری مشن کے شروعات کی گئی ہے مشن انویشن ایک بیسٹک پہل ہے اور اس کا لچہ کیا ہے کہ دسک میں سچ ارجہ کو کیفائیتی یا کرچہ کا اور سولپ بنانے کے لیے انوشن دھان کرنا اس پہل میں بائیس دیس اور یوروپی سنگ شامل ہیں بھارت اس کا سنستاپک سدس ہے انٹیگریٹڈ بائیو ریفائنری مشن کیا ہے اس مشن کا لچہ دو جار تیس تک جیواشم آدھارت دس پرسنٹ ایندھن رسائن اور پدارتوں کو جیواشم آدھارت بکلپوں سے بدلنا ہے دو جار تیس تک یہی مشن انویشن دوارہ شروع کیا گیا چھٹا مشن ہے پانچ انہیں مشن ہے کون کون سے مشن ہے سوچ ہائیڈروجن مشن، گرین پاور فیوچر، سونے اچھ سرجن، کاربن ڈائی ایکسائٹ ریموبل اور کاربن ٹرانجیشن انگلہ ہے ایلیکٹرک موبیلٹی پر یوکے اور نیتی آیوگ کی صحیح ہوگی پہل کوپ ای او پی پونٹی سکس کے ادھچ اور نیتی آیوگ نے بھارت نے بیٹری چلیت بہانوں کے لیے پہلوں کا سبارمب کیا ہے یہ پہلے کون کون سے ہیں ای امرت ایکسیلریٹڈ ایکسیلریٹڈ ای موبیلٹی ریولیوشن فار انڈیاز ٹرانسپورٹیشن یہ ای امرت پوچھا جا سکتا ہے ایکزام کے لیے امپورٹنٹ ہے اس کو آپ پھائیوشٹر دے سکتے ہیں ای امرت ایکسیلریٹڈ ای موبیلٹی ریولیوشن فار انڈیاز ٹرانسپورٹیشن یہ پہل دیش میں بیٹری چلیت بہانوں کے بارے میں جگروپتہ بڑھانے کے لیے شروع کی گئی ہے ایڈوانسٹو کمیسٹری سیل ای ای سی سی بیٹری ریوشن پر ریپورٹ یہ ہے پہل یونائٹڈ کینگڈم کے گرین گروت فنڈ ٹیکنیکل کارپوریشن فیسیلٹی دوارہ سمرتی تھے اسی میں ہم انگلی یونیٹ بھی مسلینیس ٹاپک بھی ڈسکس کر لیتے ہیں اس میں پہلا ٹاپک ہے سرن یوروپین ایوروپین ارگنیزیشن فار نیوکلیئر ریسرچ یہ نیوز میں اس لیے ہے کیونکہ لارج ہائیڈران کولائیڈر کو پھر سے چالو کر دیا گیا ہے کووڈ میں اس کو بند کر دیا گیا تھا یوروپی پرمانو انسندان سنگٹن کے بارے میں دیکھ لیتے ہیں اس کو نائنٹین فٹی فور میں استعبت کیا گیا تھا سرن کے سودکرطہ برمانو کی مولک سن رچنا کی جانچ کر رہے ہیں اور پدارت کے مول گھٹکوں مولک کن کا ادھیان کر رہے ہیں سرن میں تیز سدس دیش سامل ہیں سرن میں تیز سدس دیش سامل ہیں بھارت اس کا ایسوسیٹ میمبر ہے سہیوگی سدس ہے اور اس کا میسن کیا ہے کہ مولک بھوتکی میں انسندان کرنا روکھپ لفدیاں کیا ہیں اس نے ہکس بوسان ڈبلو بوسان جڑ بوسان لارج ہائیڈران کولائیڈر و ورلڈ وائیڈ ویب آدھی جیسے چیزوں کی آدھی جیسے چیزوں کے بارے میں بس کو افغت کر آیا ہے لارج ہائیڈران کولائیڈر کیا ہے یہ دنیا کا سب سے بڑا اور سب سے سکتیسالی کن تورک ہے پارٹیکل ایکسلریٹر کن کو گتی پردان کرنے والا تورن پردان کرنے والا سب سے بڑا ایک مسین ہے لارج ہائیڈران کولائیڈر اسے برس 2008 میں کام کرنا شروع کیا تھا اس کی کارپرنالی کیا ہے تورن پردان کرنا یہ اتیچالک چمبک کی 27 کلومیٹر کی ایک بلیاکار سنرچنہ ہے اس میں کئی تورک سنرچنہیں موجود ہیں جو ان سنرچنہ کے بلیاکار مارگ میں کڑوں کی اورجہ کو بڑھاتے ہیں اس طریقے سے اس کو تورن پردان کیا جاتا ہے 27 کلومیٹر کی ایک بلیاکار سنرچنہ ہے 27 کلومیٹر کی ایسے بلیاکار سنرچنہ ہے اور اس میں ٹکراؤ کرو کرویا جاتا ہے ان کڑوں کا ٹکراؤ کرویا جاتا ہے کیسے تورک کے اندر اچھ اورجہ والے دو کڑ پرکاس پنج دو کڑ پنج لگ بھگ پرکاس کی گتی سے ایک دوسرے سے ٹکراتے ہیں اور اس سے نیا پارٹیکل بنتا ہے اور ان کا ڈیٹیکشن کیسے کہتے ہیں چار پارٹیکل ڈیٹیکٹر کڑ پنجوں کے ٹکراؤ سے نرمیت ملبک میں سماہت جانکاری کو ریکارڈ کرتے ہیں اس سنرچنہ میں چار پارٹیکل ڈیٹیکٹر موجود ہیں یہ پارٹیکل ڈیٹیکٹر ہے سی ایم ایس ہو گیا اور ایٹلس ہو گیا الائیس ہو گیا الائیس سی بھی ہو گیا الائیس سی بھی ایک پروجیکٹ تھا لارج ہائیڈروجن کولائیڈر بیوٹی اس سے سمبندیت سرگیاں کیا ہے پنٹا کارک اور ٹیٹرا کارک لارج ہائیڈروجن کولائیڈر بیوٹی پروجیوگ نے یوروپیان ارگنائیزیشن سرد میں تین نئے کڑوں کو کھو جا ہے ایک نئے پرکار کا پنٹا کارک اور پہلی بار کھو جے گئے یوگ میں ٹیٹرا کارک نئے ہائیڈروجن کی سوچی میں سامل تین کڑ ہیں یہ بھوتک بیدوں کو بہتر دھنگ سے یہ سمجھنے مدد کریں گے کہ کارک مشریت کڑوں میں ایک ساتھ کیسے عبد ہوتے ہیں کارک مول کڑ ہوتے ہیں یہ سمانتہ دو اور تین سموہوں میں سمایوجت ہو کر ہائیڈروجن کا نرمان کرتے ہیں کارک ہائیڈروجن کا نرمان کرتے ہیں جیسے پروٹان اور نیٹرون مل کر پرمانو نابک کا نرمان کرتے ہیں چار کارک اور پانچ کارک کڑوں میں بھی یہ سنیوجت ہو جاتے ہیں انہیں ٹٹرا کارک اور پنٹا کارک کہا جاتا ہے لیکن یہ یاد رکھے گا لارج ہائیڈروجن کولائیڈر کے دوارہ ہکس بوسان کا ہکس بوسان کڑ کے بارے میں بتایا گیا تھا جیسی بوسٹ جگدیس چندر بوسٹ کا ایک سو چو سٹھوی جین تھی ان کی منائی گئی تھی ان کا یہ اٹھارہ سو انٹھاون سے انیس سو سنتیس تک تھے جیسی بوسٹ اچار جگدیس چندر بوسٹ وہ ایک بھارتی بھوتک بگیانی اور پلانٹ فیڈیو لوجسٹ تھے پادپ کریا بگیانی تھے راشتبادی آدھرسو سے پریت ہو کر انہوں نے انیس سو سترہ میں بوسٹ سنستان کی ستھاپنا کی بوسٹ سنستان کی ستھاپنا کس نے کی جیسی بوسٹ نے یاد رکھیے گا انیس سو سترہ میں کی اس میں ہو سکتا ہے کہ اس سی وہ سواز چندر بوسٹ کبھی نام دے دیکھ سواز چندر بوسٹ نے ستھاپنا کی تھی نہیں جیسی بوسٹ نے راشتبادی آدھرسو سے پریت ہو کر بوسٹ سنستان کی ستھاپنا کی تھی یہ انتر بشا کے ادھین کے پرتی سمارکت ایسیا کا پہلا آدھنک انوستاندھان کے اندر تھا یہ سہائیتہ انوستان پرابت کرنے والا بگیان اور پردیوگی بیوہا کا ایک سوائیت سنستان بن گیا سوائیٹی کے فیلو بننے والے پرتم ایسی آئی بھی تھے انیس سو ستائیس میں بھارتی بگیان کانگریز کے چودویں ادھویشن کے ادھچ کی روپ میں بھی ان کو نیوکت کیا گیا تھا اور انہوں نے کیسکو گراف کی رسنا کی کیسکو گراف نامہ کے اندر کا عوض کار کیا تھا بوسٹ نے کیسکو گراف اندر کا عوض کار کیا بوسٹ نے اس کا پریوگ باہ اتھ پریرکوں کے ادھین پودھوں کے سوچ وکاس کو پردرست کرنے تھا ان کی بردھی کو مابنے ہیت کیا تھا یہ یاد رکھے گا کیسکو گراف جیسی بوسٹ نے کیا اور کس لیے کیا پودھوں کے وکاس کو مابنے کے لیے یا ہی اندر پودھوں میں ایک انچ کے ایک بٹے ایک لاکھ میں جتنی چھوٹی بردھی کا پتہ لگا سکتا ہے اب اس میں کیا آپ جانتے ہیں یہ بھی ایک چھوٹا سا باکس دیا اس کو دیکھ لیجئے جیسی بوسٹ کو بنگالی صدقہ پہلا سائنس فکشن لے خق مانا جاتا ہے انہوں نے نیرود دیشیر کہانی نیرود دیشیر کہانی دا اسٹوری آف دا میسنگ ون یہ یاد رکھئے گا یہ پہنچا جا سکتا ہے دا اسٹوری آف دا میسنگ ون ایٹی نائنٹی سکس نامہ کرتیوں کی بھی رشنہ کی جنہیں بنگالی سائنس فکشن کی پہلی کرتیوں میں سے ایک مانا جاتا ہے انہوں نے اولا توک توفان پرکاست کیا تھا اس لگو کتھا میں جیسی بوسٹ نے پسچی میں گیان کو چنوٹی دینے کے لیے جادوی اتھارتباد نامک سہت کا اپیوک کیا تھا ان کا یوگدان کیا ہے بہوتک کے چھتر میں وہیں میلی میٹر ویپس اور مایکرو ویپس اپکرنوں کے چھتر میں ابودپور سود کرنے والے پرثم بیقتی تھے میلی میٹر ویپس دس میلی میٹر اور ایک میلی میٹر کے بیچ ترنگ درد والے اسپیکٹرم کا ایک بیسیس بینڈ ہوتا ہے براتوان نے میلی میٹر ویپ کا اپیوک موبائل اور بائرلیس نیٹ برک پر بیو نے پرکار کی سیواؤں کے لیے کیا جاتا ہے کیونکہ یہ ڈیٹا ٹرانسپر کی اونچی دروں میں اونچی دروں کو سچھم بناتا ہے اور اس میں بہت زیادہ امپورٹنٹ کچھ ہے نہیں بوس کو کوہیرر کا اپیوک کر گوگلی گوگلیلمو مارکونی نے ایک کریا سیل دو طرف ریڈیو بنایا تھا اور اسی لیے ان کو ریڈیو بگیان کے جنک کی اپادی بھی دی گئی تھی کیونکہ ریڈیو پردیوکی کے پیچھے بگیان کو پہلی بار بوس دوارہ سمجھایا گیا تھا اسی لیے انہیں ریڈیو بگیان کے جنک کے روپ میں بھی جانا جاتا ہے جیو بگیان میں ان کا کیا یگدان ہے انہوں نے پودھوں پر موسم رسائنک عبرودھوں اور تاپمان کے پرباؤ پر سود کیا گئر طلب ہے کہ رسائنک عبرودھک بے پدارس ہوتے ہیں جو رسائنک عبرودھک کی گتی کو دھیما کرتے ہیں وہ رسائنک عبرودھک ہوتے ہیں پودھوں کی اس پندن درکم آپنے کے لیے کوسکو گراف کا اپیوک کیا گیا تھا یہ ثابت کر دیا کہ پودھوں میں جیوان اور ایک سبیدن سیل تنتری کا تنتر موجود ہوتا ہے پودھوں کی بردی پر بدد چمکی بکران کے پرباؤ کا مہپن بائیو فیزیکس اور سائیبر نیٹکس کا ایک مہتپونڈ شتر بنتا جا رہا ہے انہوں نے دکھایا کہ کارٹیکس کارٹیکس کہتا ہے سمبہنی پادپوں میں جڑ یا تنے کی تھی انہوں نے ایسا اس کے دوارہ دکھایا ایک کوسکو گراف نامک جو انتر بنایا تھا اس کے دوارہ انہوں نے یہ بتایا اسپندن کا قارن کوسکہ سے کوسکہ میں اوپر کی دشا میں جل کا سنچرن ہوتا ہے ان میں اسپندن قودھوں میں اسپندن کا قارن کیا ہے جل کا اوپری دشا میں سنچرن پیشکت اس کو بولتے ہیں پیشکت پرباؤ ان سے جوڑی دو پرمک کرتیوں میں سے ریسپانس ان دا لیوینگ اینڈ نان لیوینگ اور نروس میکنیزم آف پلانٹس سامل ہیں ان سے جوڑی دو کرتیاں ہیں ریسپانس ان دا لیوینگ اینڈ نان لیوینگ اور نروس میکنیزم آف پلانٹس انگلہ ٹاپک ہے دا میشٹری پارٹیکل فائنڈنگ رہ سمائی کنکی خوج بیگیانکو نے مولک و بوسان کنکی خوج کی تھی یہ اتنے سارے کنو ہوتے ہیں و بوسان گلون آیٹون ٹاو ٹاپ ڈاؤن بہت سارے کنو ہوتے ہیں ان سے سمبندیت تک ان کا دربامان سٹینڈرڈ مارل کے صداند کی انشار جتنا ہونا چاہیے اس سے کافی ادھیک ہے آل کی خوج سنکے دیتے ہیں کہ ہمارے برمان میں ایک نیا مولک گھٹک ہو سکتا ہے اب انہوں نے ایک نئے مولکن کی خوج کر لی ہے مطلب ایسی سمبھاونہ دیکھی جا رہی ہے جب سے ڈبلو بوسان کی خوج کی گئی ہے اسٹینڈرڈ مارل کیا ہے یہ پرارمبک یا مولک کڑوں اور ان کے مدھ پارس پر کریاؤں کا وڑنن کرنے والے گھنٹی سوطروں ایوان ماپوں کا ایک سموہ ہوتا ہے تو کوارک اور لیپٹان کے روپ میں بارہ مولک ہوتے ہیں پدارت کے بہبھار کو نینتریت کرنے والے تین بل ہوتے ہیں مجبوط پرمانو اور کمجور پرمانو لیکن اس میں گریوٹی کو گروتو کرسن بل کو سٹینڈر موڈل میں سامل نہیں کیا گیا ہے یہ موڈل انیس سو ستر کے دسک کے شروعات میں بکشت کیا گیا تھا اسے اب بھی کن بھوت کی کی ادھار کو اسپشت کرنے والا سب سے سٹھک سدھانت مانا جاتا ہے دوارہ بھی جان کھائی دی گئی کہ ایسا کن ہو سکتا ہے لیکن ابھی اس کو کھوجا نہیں گیا حکس بوسان یہ موڈل ابھی ادھورہ ہے بیاکھیا کس کس کی نہیں کر سکتا ہے یہ جو سٹینڈرڈ موڈل ہے یہ بھی اگزام پوچھتا ہے کس چیز کی بیاکھیا کر برمان کا بشتار تیجی سے کیوں ہو رہا ہے اس کا بیاکھیا نہیں کر پایا ہے اور انٹی میٹر کی تلنا میں میٹر ادھک کیوں ہے ابھی تک ان تینوں سوالوں کا جواب نہیں دی پایا ہے اس کو کھوجا جا رہا ہے کچھ انمہت پون سرکیاں ہیں ان کو دیکھ لیتے ہیں بیگیانک سلاحکار کے کاریالے نے اس کی گھوزنا کی ہے اس کا سبرم کیا ہے کیوں کیا گیا اس کی شروعات دیش کے بھی تر بیگیان اور پردیوگی کے سبھی چیتروں کو سچھام اور سچخت بنانے کیلئے اس کی شروعات کی گئی ہے راج اتکرشت انسندان اتکرشت تا یوجنہ یہ سرب انجینرنگ انسندان بورد دوارہ شروع کیا گیا ہے سرب بیگیان اور پردیوگی بیبھا کے ادھین ایک سامویدک نکاح ہے یہ سکری سود کرتاؤں کو بیگیان انجینرنگ اور ماترات مک سماجک بیگیان کے اگرنی چھتروں میں انسندان کرنے کے لیے انسندان ساہت پردان کرے گا بریتکہ ریسرچ انٹرنسیب یہ کس شطر میں دی جانے والی ہے بریتکہ پریسکچن اور کوسل انٹرنسیب کے مادہم سے بیگیان میں پرارم تتہ ابھیاس کا آوان کرتا ہے یہ بیگیان ایوام پردیوگی کی تحت بیگیان اور انجینرنگ انسندان بورد دوارہ پرائیوجی تھے اس کا ادھے سبیش بدیالوں اور کالیجوں کے ہونہار اسنا کوتر چھاتروں کو ایکس پوزر ایوام بیوہارک کریسیر انسندان کا اوصل وکاس انبھو پرات کرنے کا اوصل پدان کرنا ہے اسٹوڈنٹ پروگرام فار آئیوروید ریسرچ کین اسپارک کارکرم کین اسپارک پروگرام اسپارک پروگرام کا اودیس یوہ اسنا تک چھاتروں کے سودھ ویچاروں کا سمرتن کرنا ہے کین ایوروید بیگیان انسندھان پرسد دیش بر کے ایوروید کالیجوں میں نامانکت یوہ اسنا تک چھاتروں کو ریسرچ فیلوسیپ پردان کرے گا آئیوروید چھاتروں کو آیوز منطرالے کین اسپارک یہ اسپارک پروژیکٹ کس سے ریلیٹڈ ہے آئیوروید سے ریلیٹڈ ہے یہ یاد رکھئے گا سینٹیفیگ ریسرچ انفرسٹکچر شیئرنگ منٹیننس اینڈ نیٹو بکس سریمان یہ سریمان گائیڈلائنس کس ریلیٹڈ ہے یہ بیگیان اور پردوکی بھی بھاگنے جاری کیے گئے ہیں یہ سارفجنک روپ سے بیگیانک انسندان اور بکاس اوسن رچنا تک بہتر پہنچتا تھا ساجہ کرنے کے لئے جاری کیے گئے ہیں بیگیانک انسندان اور بکاس اوسن رچنا تک بہتر پہنچ کے لئے سریمان دیسان نردیس جاری کیے گئے ہیں اس میں نیٹوارکنگ اور کلیسٹر دریسٹکون سامل ہے یہ اتیریک کو کم کرنے اور اپکرونوں کی ادھک بیوزتہ پرات کرنے کے لئے کلیسٹر سینٹرل انسٹرمنٹ فیسلٹی نرمیت کرتے ہیں چی سی آئی ایف ادیوگوں ویشیسکر سوچ ملگو ایوام مدہم ادیوگوں اور سٹارٹ اپس کے ساتھ بھی گھٹ بندھن کرے گا بھارت میں سڑکوں کو واہنوں کے لئے سرچت بنانے ہے آئی راستے آئی راستے سمدھان لائے گیا ہے سڑکوں کو واہنوں کے لئے سرچت بنانے ہے آئی راستے پردوکی اور انجنرنگ کے مادہم سے سڑک سرچت کے لئے بدھی مت پون سمدھان پردان کرتا ہے یہ پریوزنہ سڑک در گھٹ ناؤں کی سمسے سے نپٹ ناغ پور میں لاغو کی جا رہی ہے آئی راستے پریوزنہ ناغ پور میں لاغو کی جا رہی ہے آئی راستے یاد رکھئے گا یہ پریوزنہ بگیان ناغ دیوکی بیو دوارہ سمرت ہے کریان بن آئی نیدھی پریاس نیدھی پریاس کیا ہے tgp بائیو پلاسٹک کو سنگل یوز پلاسٹک کے اپی یوک کو کم کرنے کے لیے سہایتہ پردان کی گئی تھی اس پریوزنہ کے پروٹوٹائیپ بکاس کے لیے نیدھی پریاس بگیان اور پیدیوکی بیبھاگ نیتی آیوگ تتھا سہایوگ تراشت اور دیوگ بکاس سنگتھان کے تحت سیڈ فنڈنگ پرابط ہوئی ہے بگیان اور پیدیوکی بیبھاگ نے نیشنل انیسی ایٹیو پار ڈیولپنگ اینڈ ہارنیس انویشن کارکرم شروع کیا ہے نیدھی کے تحت پرموٹنگ اینڈ ایکسیلر ریٹنگ ینگ اسپائرنگ انویٹرز اینڈ اسٹارٹ اپس کارکرم شروع کیا گیا ہے نیدھی پروگرام کے تحت اس کے انترگت اسطافت پیدیوکی بیوسائے انکیویٹر کو پریاد سمدان دیا جاتا ہے کچھ ان چیزیں جو نیوز میں ہیں بیگیانک سماجی کو تردائیت بیگیان اور پیدیوکی بیبھاگ بیگیانک جس کے پرمک بندو کیا ہیں پرتیک گیان سنستان اپنے بیگیانک سماجی اتردائیت لچوں کو پراپٹ کرنے کے لئے اپنی کارکرم یوجنا تیار کرے گا یا یوجنا گیان آدھاریت سنستان کے پرامار سے نرمیت کرے گا اس گیان آدھاریت سنستان کو انکر بیگیانک سنستان کہا جاتا ہے سمیہ سمیہ پر سنستان پریجنا اور بیگیانک سنستان سہید پرتیک سنستان میں ملیانک پرکوش کو اشتحفیت کیا جائے گا کسی گیان آدھاریت سنستان کی سنستان گیان اور پریجنا کو آٹ سورس یا اپ انوبند نہیں کیا جائے گا یہ بہت جیدہ امپورٹن تیونیول تیونیول فوٹونک سینٹر فار نینو اینڈ سافٹ سائنس سینس کی ایک ٹیم نے گرافین اسٹیبلائز تیونیول فوٹونک کریسٹل بکشت کیا ہے یہ ادھک ٹکاؤ اور بہتر پرابر تک ڈسپلی تتھ لیجر ڈیوائس بن سکتا ہے فوٹونک کریسٹل انہیں کیاد رکھے گا کی گریفین کو بیوگ لیجر ڈیوائس کے روپ میں بھی کیا جا سکتا ہے یہ گرافین وغیرہ اگزام میں پونچھرتا رہتا ہے اس کا یوز کیس میں ہو سکتا ہے پرابر تک ڈسپلی تو پہلے سے یوز ہو رہا ہے فوٹونک کریسٹل پرکاسی نینو سنچنائے ہوتی ہیں ان میں اپور تک سوچ کانگ سمیہ سمیہ پر بدلتا رہتا ہے ادھرہن کے لئے ٹٹلی کے پنک مور پنک آدھی یہ بھی نینے ٹکنالوجی سے ہی بنے ہوتے ہیں گرافین میں کاربن پرمانوں کی اکل پرت ہوتی ہے یہ پرمان مد مکھی کے سٹکونی چھتے جیسی جالی کے روپ میں سکر بندے ہوتے ہیں یہ ایک کاربن کا پر روپ ہے یہ تو پتہ یہ بشیشتہ کہیں یہ اب تک یاد سب سے مجبوط تھا سب سے پتلا یوگک ہے یہ ایک پرمان جتنا موٹا ہوتا ہے ساتھ ہی یہ اسمہ اور بددد کا سچالک بھی ہوتا گرافین اسمہ اور بددد دونوں کا سچالک ہوتا ہے اس کا اپیوگ اور جادور سنچار الیکٹرونک سنسر اور ایمیجنگ بائیو میڈیکل اور پیدیوکی میں بھی کیا جاتا ہے انگلی انگلی ٹوپک ہے ایتھلین گلائیکول یہ کیا ہے یہ ایک رنگ ہین اور گند ہین الکو ہالک یوگی ہے ایتھلین گلائیکول رنگ ہین گند ہین الکو ہالک یوگی ہے اس کا سیبن سواست کے لیے گھا تک ہو سکتا ہے یہ کامرے کتاب مان پر ایک سیرپ یا چپ چپ ترل جیسا ہوتا ہے اس کا زیادہ تر استعمال آٹو موٹیو انٹی فریز کے روپ میں اور پولی اسٹر فائبر کے نرمان میں کیا جاتا ہے ایتھلین گلائیکول کا استعمال آٹوموٹیو انٹی فریز اور پولی اسٹر فائبر کے نرمان میں کیا جاتا ہے یہ ہیڈرولک بریک فلوڈ سٹیمپ پیڈ کی سیاہی بال پوائنٹ پین سالوینٹ پینٹ سندر پسادن پلاسٹک آدھی میں بھی پایا جاتا یہ ایمپورٹن پوائنٹ اس کو دیکھ لی جی گا ڈائی ایتھلین گلائیکول اور ایتھلین گلائیکول آپ مصرک ہیں ان کا استعمال کبھی کبھی لاغت میں کٹوٹی کرنے کے لئے ترل دباؤں جیسے سیرپ میں سالوینٹ کے روپ میں عوید روپ سے بھی کیا جاتا ہے پولی پولی تھین گلائیکول اس کو یاد رکھئے گا اس کا استعمال آٹومیٹی فریز اور پولی اسٹر فائبر کے نرمان میں کیا جاتا ہے یہ ہانکارا کھوتا ہے گھاتا ہو سکتا ہے رنگ ہین گند ہین الکو ہولک یوگی کھوتا ہے انگلے ٹوپک سنگل کرسٹلین اسکینڈیم نائٹرائٹ یہ بگیان اور پدیو کی بھاگ نے اسکینڈیم نائٹرائٹ نامک ایک بشیش پدارت کی کھوچ کی ہے یہ پدارت عبرکت پرکاس کو نوی کرنی ارجم پریورتیت کر سکتا ہے اسکینڈیم نائٹرائٹ یہ بھی امپورٹنٹ ہو جاتا ہے اس نے کھوچ کی ہے بگیان اور پدیو کی بھاگ نے کوچ کی ہے جو کی عبرکت پرکاس کو نوی کرنی ارجم پریورتیت کر سکتا ہے اسکینڈیم نائٹرائٹ اچھ دچتہ کے ساتھ عبرکت پرکاس کو سرجیت کر سکتا ہے عبرکت پرکاس کا پتہ لگا سکتا ہے اور اسے سنشود کر سکتا ہے یہ پدارتوں کے سمان کل جیسے گیلیم نائٹرائٹ سے سمبندیت ہے اور اسکینڈیم نائٹرائٹ آدھونک کمپلیمنٹری میٹل آکسائیڈ سیمی کنڈرٹر یا سیلیکون چپ پردیوگی کی کے انروپ ہے اس لیے اسے آن چپ آپٹیکل سنچار روپ کرنوں کے لیے آسانی سے ایک رکھئے گا نیوز میں تھا اس کو پوچھا جا سکتا ہے اسے مانو شریر میں دو بطرن کو تیج اور سنشت کرنے کے لیے بکشت کیا گیا ہے کارڈی گولڈ نائنو پارٹیکل مانو شریر میں دو کے تیج بطرن اور سنشت کرنے کے لیے بکشت کیا گیا ہے ان نائنو کڑوں کو کارڈی سپس ملیٹری ایک اچھ مول پر جیوی کبک کے ارک اور گولڈ سالٹ کے سنشلی سنشلی پرابط کیا گیا ہے کارڈی سپس ملیٹری یہ نام یاد رکھئے گا یہ ایک کبک ہے کارڈی سپس ملیٹری اچھ مول جیوی ایک کبک ہے یہ تو اس کا ایک سٹ آر کے نکال جاتا ہے اور گولڈ سالٹ کے سنشلی 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 کارڈی گولڈ نینو پارٹیکل سپرابط کیے جاتے ہیں یہ چار بھارتی سنشتانوں کے ویژیانکوں کا ایک سہیوگات مک ریو کا ایک پرنام ہے نکسٹا ملائی جیسن ایک ادھین نے اس طرح پر پرکاش ڈالا ہے کیسے مایہ سبتہ کے لوگوں نے اپنی مکہ 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 مدینہ والا مکہ نہیں مکہ نہیں میج کو راسانک پرکریہ کے ساتھ فورٹی فائیڈ کیا تھا کب مایہ سبتہ کے لوگ یہ مد امریکہ مہدی میں رہتے تھے ایک ایسی بھی جس کے دوارہ میس امریکہ کے پراشین لوگ ایسے مایہ سبتہ کے لوگ اپنی مکہ کو ایک چھاری گھول میں بھگو کر پکاتے تھے اس پرکار مکہ کو ادھک سوادشت پوسٹک اور گیر بشاقت بناتے تھے اس پرکریہ کے دوارہ سنشت کیا جاتا تھا کہ مکہ میں امینو ایسی کیلسیم اور بیٹمین بیٹو 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 ہوتا ہے ان کا مانو شریف دوارہ اپیو کیا جا سکتا ہے یہ پرکریہ مکہ میں موجود کچھ مائیٹو ٹاک مائی کو مائی کو ٹاکس کو بھی سماپ کر دیتی ہے کونس نکس ملائی جیسن یہ مکہ کے میج کے فورٹی فکی سے ریلیٹیڈ ہے میج کے فورٹی فکی سے ریلیٹیڈ ہے اگر آپ یہاں تک اندر تک برگی اور آئی ٹی اینڈ کمپیوٹر یہ دونوں ٹاپک ڈسکس کریں گے اور یہ ٹاپک ڈسکس کرنے سے پہلے ہم ان کے ریلیٹیڈ کچھ دیکھ لیتے آئی ہم دیکھتے ہیں کون کون سی کوششن ہم پاس پہلا کوششن ہے کلون سے ریلیٹیڈ کلون سے سمبندید نمی لکھت کتنوں پر دھیان دینا ہے پہلا کتن ہے سمان انوانشک سامگری ہونے کے باوجود کلون ہمیشہ مول جیو جیسے نہیں دیکھتے ہیں دوسرا کتن ہے کلون دو ایک سمپون جیو کا نرمان تو کیا جا سکتا ہے لیکن ایک سوطن تر کوشی کا سنگل سیل کا نرمان نہیں کیا جا سکتا ہے ان دونوں میں سے کون سا کتن سہی ہے کی ول ایک کی ول دو ایک اور دو یا آپ اس کو پوس کر کے اپنا رائٹ اینسر دیں اس کا رائٹ اینسر ہے ایول ایک ای اپسن صحیح ہے کیونکہ سمان انوانسک سامگری ہونے کے باوجود کلون ہمیشہ مول جیو جیسے دکھائی نہیں دیتے ہیں یہ رائٹ اینسر ہے کیوں نہیں دکھائی دیتے ہیں کیونکہ ایک جیسے دکھنا کافی حد تک انوائرمنٹ پہ پریابران پہ ڈیپینڈ کرتا ہے گرم بات بران ہے اس حساب سے وہ دکھیں گے بھلے ان کی انوانسک سامگری سیم ہے دوسرا گلت کیوں ہے کیونکہ کلون دوارہ ایک سمپون جیو کا نرمان تو کیا جا سکتا ہے لیکن ستندر کوسیکہ کا نرمان نہیں کیا جا سکتا یہ گلت اس لئے ہے کیونکہ سمپون جیو کا نرمان کیا جا سکتا ہے کیونکہ جیو کا نرمان کوسیکہ صحیح تو ہوتا ہے اس لئے یہ غلط ہے اپسن اے دوسرا کوششن ہے نرم لکھت میں سے کس کے یا کن کے نرمان میں dna origami vidhi کا اپیو کیا جاتا ہے dna origami یہ کافی ابھی news میں تھا یہ important ہو جاتا dna origami vidhi کا اپیو کس کے نرمان میں کیا جاتا ہے anwik canchi کے نرمان میں anwik motor کے نرمان میں dna یا storage chip کے نرمان میں صحیح بھی کل چننا ہے کیا kable 1 سہی ہے kable 2 سہی ہے kable 3 سہی ہے یا سبھی سہی ہیں اب video pause کر کے اپنا right answer دیں اس کا right answer anwik motor بھی kable دوسرا سہی ہے anwik motor کے نرمان میں dna origami method کا upی کیا گیا ہے آئی ایم پہلے topic discuss کرتے ہیں genetically modified technology یہ ہے کیا یہ گھڑوں میں وانشت پریورتن کے لیے کوئی بھی plants یا bacteria یا virus یا کوئی بھی animals ہیں ان پہ dna میں پرتی چھ روپ سے کوئی بھی جوڑ توڑ کرتے ہیں اسے ہی ہم genetically modification process کہتے ہیں genome editing کے پرمکھ طریقے اس میں دیئے گئے ہیں ایک CRISPR Cas9 کے دوارہ کیا جاتا ہے دوسرا ہے endo nucleus یا mega nucleus کی homing کے دوارہ مول اسطحان پر استعبیت کیا جاتا ہے اور تیسرا ہے site directed nucleus ان کے بارے میں آگے ہم ابھی discuss کریں گے بھارت میں genome editing کو نیانترد کرنے والے قانون جائے بیویت آدھنیم اور صدی پرسادن سمجھ رہی دنیم یہ قانون دیئے گئے ہیں جن کے دوارہ gene editing کو نیانترد کیا جاتا ہے سب topic ہے genome editing یہ news میں اس لئے ہے کیونکہ جائو پردیو کی بیبھاگ جنوم سمپادیت پودھوں کے جائو سورچ مولیانکن سمپادی دیسان نردیس جاری کیے ہیں ان دیسان نردیس وں بکرت کیلئے لمبی پرکریا سے بچنے کے لیے دی گئی ہے جنوم سمپادی پودھوں کے لیے دیسان نردیس کچھ دیئے گئے ہیں کی بکاس کے سندر میں انیوار data پر بنیام کی framework بنانا پڑے گا اور دیسان نردیس کا دائرہ یہ ہے کہ سائٹ نردیس نیوکلیس SDN کا اپیوگ کرنے والے جنوم سمپادن تقنیقوں کا اپیوگ کر کے بکشت پادپوں اور ان کے اتفادوں تک ہی سیمت ہے جائے پردیوکی بیبھاگ کے بارے میں دیکھ لیجئے ان کا کار کیا ہے اور آیوگ اس طرح پر بھاگیتا کو بڑھا دینا اور کوشی کا آدھاری ٹیکوں کا نرمان جائے سورچہ سمبادی دیشا نردیش بکشت کرنا آدھ یہ سارے جائے پردیوکی بیواغ کے مک کار ہیں بیٹی کار ٹن آپ جانتے ہوں گے ایک جی ایم فصل ہے اس میں پودھے کو کیٹ کے حملے سے بچانے کے لیے بیسیلس نام بیکٹی ریا سے اس کو سنکرد کرا جاتا ہے جس سے بیٹی کار بنتا ہے یہ بھارہ سرکار دو میں بیواغ کھیتی کے لئے سوکرد کر دیا گیا تھا بیٹی کار ٹن کو 2002 میں ہی سوکرد کر دیا گیا تھا اب جی ام فصلوں میں کیا کیا گیا ہے کہ ٹیسو کلچر کے مادہم سے ان میں کوشکاؤں کو تیار کیا جاتا ہے جی ام فصلوں کو ٹیسو کلچر کے مادہم سے کوشکاؤں کو تیار کیا جاتا ہے جہاں وہ پودھوں کے روپ میں وکشت کیا جاتے ہیں ساتھ ہی ان پودھوں دوارہ اتفادید بیج میں نئے ڈی ای ہوتی ہے اور مردہ کی اربارت بنی رہتی ہے اور ان سے جوڑی چنت ہیں کیا پریابرن چنت ہیں پریابرن چنت میں کیا انوانشک دوسر اور سوپر ویڈز کا اتفان ہو جاتے ہیں جو کی پھر ہان کارک تکتوں کے ہان کارک کیٹ ناسو کے دوارہ بھی نشٹ نہیں ہوتے ہیں آردھ ان کی اوپج کے بارے میں غلط دعوے کیا جاتے ہیں کی آپ ایک اکڑ میں اتنا اناج بوئیں گے تو 40 گنا ہو گا 60 گنا ہو گا یہ غلط دعوے پیس کیا جاتے ہیں جس سے کسانوں کو آردھ ہانی بھی اٹھانی پڑ جاتے کبھی کبھی مانو ایم پسو سواسط کی جیو سورچ ان کو کم سمیں پر ریسرچ کر کے بجار میں اتار دیا جاتا ہے جس سے مانو ایم پسو سواسط بھی پر بھی ہوتے ہیں اور نیتی کارپوریٹس کا اتلک پر بھی ہو جاتا ہے کارپوریٹس ہی پورا ساسن کرنے لگتے ہیں جیو فصلوں میں کیا کرتے ہیں لوگ کی پورا اتلکتہ پردان کرنے والے جیو کو نشٹ کر دیتے ہیں جس سے کسان جیو جیو فصل ہیں ان سے اپنا بیج تیار نہیں کر پاتے جس کے کارپوریٹس سے ہی فصل خریدنی پڑتی ہے جیو سم پادن پردیوکی اور ٹرانسجینک پردیوکی یہ جین ایڈٹنگ کے دو پردیوکی ہیں دونوں کے تحت سجیو کے جینوم میں پریورتن کیا جاتا ہے حالی دونوں کے بیچ کچھ انتر بھی ہیں جینوم سمپادن یعنی جینوم ایڈٹنگ ٹیکنالوجی میں سجیو کے جینوم میں لچھت جین کو ہٹانے اور اس میں پریورتن کرنے کی تقنیق ہے اس کے پردام شروع نیردھاریت ادیس کے تحت چین اور وانچت لچھن والے سجیو نیرمیت ہوتے ہیں ایڈٹنگ ایڈٹنگ میں کیا کرتے ہیں ہم لوگ اٹاتے ہیں کسی بھی چیز جیسے کچھ غلط لگ دیا تو اس کو ایڈٹ کر مائنس کر دیتے ہیں اور پھر اس میں پھر وانچت پریورتن کر لیتے ہیں جو بھی جین گڑوڑ ہے اس کو نکال کے وانچت جین کو ایڈ کر دیتے ہیں کسی سجیو کے جینوم کو کرتیم سادھن دوارہ کسی ان پر جاتی کے ایک یا ادھک ویدی ای نی انکرموں کو پرویس کرا کے بدل دیا جاتا ہے جینوم ایڈیٹنگ میں اسی جین میں ہیر پھر کیا جاتا ہے اگر ایک جین خراب ہے اس کو نکال کے دوسرا جین ایڈ کر دیتے اسی کے باڈی کا لیکن ٹرانس جینک پردیوگی میں کسی ان پرجاتی سے لیتے ہیں تو یہ کیا ہوگا ٹرانس جین پردیوگی کے تحت آئے گا جس میں کرتیم سادھنوں دوارہ کسی ان پرجاتی سے ایک یا ادھ بیدی سی ڈی ای ان اکرموں کو پرویس کر کے بدل جاتا ہے یہ اگزام میں بہت زیادہ نہیں پوچھے گا ان سم بیدی سورکیاں ہائیبریڈ سرسو کی کھیتی کے لیے پر ای منجوری دینے کی سفارس کی ہے ڈی ای ای ڈی 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 سرسو کی جی ای فصل ہے جی سرسو کی جی ای فصل ہے جس منجوری دینے کی سفارس کی گئی ہے اس کو یاد سای کوپیوک بھارتی عرم سندہ کی نگرانی میں 1966 کے تحت کیا جائے گا ڈی 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 کہتے ہیں اور بھارتی کس میں ورون ورنیج لائن کے مدھ کراس بریڈنگ کے دوارہ کراس بریڈنگ کے دوارہ ڈی 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 سرسو کی فصل ہیں جس کے دورہ ڈی پروٹین پادب کے پراغڑ میں اتپادن کو بادیت کرتا ہے جیسے پہلے ہم ڈسکس کر رہے تھے جین ایڈنگ میں کیا کرتے ہیں کہ یہ فصل کی اتپادن کی چھمتہ کو سماپت کر دیتے ہیں جین ایڈی ڈی دورہ برنیج نامک جین یہ یہی کرتا ہے برنیج لائن فصل میں ایک برنیج جین ہوتا ہے یہ پروٹین کا نیرمان کرتا ہے اور یہ پروٹین کرتا ہے کہ پراغ جو پراغ ہوتا ہے اس کی اتپادن کو چھمتہ کو سماپت کر دیتا ہے اس پراغ پادب کی نر جنن چھمتہ سماپت ہو جاتی ہے اور نیا بیج نہیں بن پاتا ہے اس میں سامل بارشتر نامک دوسرے جین ہے جو بارشتر سرسو کی فصل ہے اس کے دوارہ پادب کی نر جنن چھمتہ کو پونہ اشتحفید کیا جاتا ہے برنیج کی دوارہ اتپادن چھمتہ ختم کی جاتی ہے اور بارشتر دوارہ اتپن پونہ اشتحفید کی جاتے تپادن چھمتہ اس کے پرانو شروع اتپن ایف اون قسم سے اپج ادھیک ہوتی ہے اور اس قسم سے بیج اناج بھی پیدا ہونے لگتا ہے اور سمبندیت سرکھی ہیں سرکار نے بی جی ٹو آر آر ایف کا فیل ریٹائر کرنے کے لیے انا پتی پرمار پتہ جاری کیا ہے بی ٹی کپاس کی ایک شاک ناسی اور کیٹ پترودی فصل ہے بی ٹی کارٹن کی ایک قسم ہے بی جی ٹو آر آر ایف یہ یاد رکھ گا بی جی ٹو آر آر ایف بی ٹی کارٹن کی ایک فصل ہے جو کی شاک ناسی اور کیٹ پترودی قسم ہے بھارت نے دیش میں کیول بی جی ون اور بی جی ٹو جی ایم کا پاس کے بی ایف ایف کی انموط دی ہے بی جی ٹو آر آر ایف انموضن سے الگ چرانوں میں لمبیت بھی اس کا انموضن نہیں کیا گیا سائٹ ڈائریکٹڈ نیوکلیز ٹیکنولوجی SDN ٹیکنولوجی SDN ٹیکنولوجی کا اپی جی نوم سمپادن میں کیا جاتا ہے سائٹ ڈائریکٹڈ نیوکلیز ٹیکنیک اس ٹیکنیک کے برے میں یہ تین طریقے سے کام کرتی ہے SDN 1 SDN 2 اور SDN 3 اس کو جی ایمون کر جاتی ہے سرسو کا جو بھی ڈین ای اس میں کسی دوسری ایک ڈین ای نہیں ملا جائے اس ہی ملا جائے سرسو کے ڈین ای ملا لیتے ہیں کہ یہ جین ہے اس میں کوئی کوئی بکرتی ہے اور پھر دو چیزوں کو جوڑ دیتے ہیں تو یہ کیا SD 1 ٹیکنولوجی کی جارہی ہوتی ہے تب صحی یوگی کے روپ میں ایک چھوٹا نکلیو ٹائی ٹیمپلیٹ پریشت کیا جاتا ہے یہ باہر سے نکلیو ٹائی اس میں پریشت کیا جاتا ہے اس ٹیمپلیٹ کو کوئی دوارہ مرمت کے لیے اپیوگ کر لیا جاتا ہے دو ٹری نوانسک سمگری کا سما بیس پری لچ ہوتا ہے ڈی این تکنیق ڈی این ای کار چھانٹ اس تل پر چھوٹے پری برطنوں کے لیے ڈی این ای کار چھانٹ اور ہوسٹ کے مرمت تندر کا لا اٹھانا ہے اگر ملا کے یہ ہے کہ یہ جین ایڈی تکنی ہی اس ڈی این دع ام کچھ مخ پردی پردی کیا ہے یہ نام ہے جن پری نکلی ٹرانس کر ایک ایک ٹی clustered regulator interspecced short palindromic repeat اور اس میں بہت زیادہ important کچھ نہیں ہے یہ important ہو جاتا ہے CRISPR Cas9 CRISPR Cas9 یہ کیا ہے کہ یہ اس کا پورا نام ہے clustered regularly interspecced short palindromic repeats CRISPR یہ کیا ہے یہ بیکٹیریا میں پایا جانے والا ایک انوانسی کوڈ یا انکرم ہے اب یہ انوانسی کوڈ بیکٹیریا میں کہاں سے آتا ہے جب بیکٹیریا کسی ان جیوانوں سے سنکرمیت ہوتے ہیں یہ انکرم جیوانوں کو سنکرمیت کرنے والے جیوانوں بھوجیے بیکٹیریا فوج دوارہ نرمیت ہوتے ہیں جب مالج کوئی ایک بیکٹیریا ہے اس کو کوئی ان وائرس سنکرمیت کرتا ہے تو اس وائرس کے جو بھی جنیٹک انفارمیشن ہے تو یہ بیکٹیریا میں سٹور ہو جاتی ہے وہی کہلاتا ہے CRISPR یہاں پہ یہ لکھا بھی ہے کہ اپنے پر حملہ کرنے والے پتیگ وائرس کو یاد رکھنے کے لیے CRISPR انکرم کا اپیوک کرتے ہیں وائرس کو یاد رکھنے کے لیے جیوان سویم کے جینوم میں وائرس کے ڈینی کو سامل کر لیتے ہیں اس سے جب آنگے اسی طریقے کا کوئی وائرس حملہ کرے گا تو سن رکھن یا پرتیر اچھا کرنے میں اس کو مدد ملے گی CRISPR سے سنبندھت سنبندھ پروٹین نائن یہ بیکٹیریل آر اینے دواز نردیشت انڈو نکلیج ہے یہ شکری ہونے پر وشیش انجائم نرمیت کرتے ہیں جو CRISPR کے ساتھ وکشت ہوئے پرتیت ہوتے ہیں اس میں کچھ سبدا والی ہے اس کو دیکھ لیجئے ڈینے کیا ہے یہ ڈی آکسی رائیبو نیوکلیک ایسیڈ ہوتا ہے ادھیکان سے جیویت پراجاتیوں پای جانے والی ایک انوانسک سامگری ہے آر اینے یہ رائیبو نیوکلیک ایسیڈ اور ایکل اسٹرینڈ والے نیوکلیک ایسیڈ ہوتے ہیں ایکل اسٹرینڈ والے نیوکلیک ایسیڈ ہوتے ہیں یہ کچھ وائرس میں پائے جانے والی انوانسک سامگری ہوتی ہے آر اینے وائرس میں پائے جانے والی انوانسک سامگری ہوتی ہے سب ہی وائرس میں نہیں پائے جاتی کچھ وائرسوں میں پائے جاتی جین کیا ہے یا ڈی آنے کا ایک ہی پارٹ ہوتا ہے یہ آرینے یا پروٹین کے نرمانے میں مدد کرتا ہے جین آرینے یا پروٹین کے نرمانے مدد کرتا ہے جینوم کیا ہے کسی سجیو کے دی انے کے سمپونڈ سٹ کو جینوم کہتے ہیں اس میں سب ہی گنسوطر اور جین چامل ہوتے ہیں آنوک کیچی کیا ہے یہ دی انے کے آبانچت حصے کو کٹنے ہی تو پریوک کے جانے والی ایک کیچی ہے اور یہ ایک طریقے کا انجائم ہوتا ہے جو کٹ شاٹ کرتا ہے اسے پرتیبندھن انجائم بھی کہتے ہیں restriction enzyme بھی کہتے ہیں کیونکہ یہ guided RNA دوارہ چنیت اسطحان سے آبنچت جین کو ہٹانے میں صحیح کرتے ہیں کرسپر کیا ہے کرسپر کیا ہے ماں لیتے ہیں کہ یہ سومن نام کی محلہ ہیں ان کو یہ سیکل سیل ڈیسیج سے آپ کو ایک بار بتا چکے ہیں سیکل سیل ڈیسیج میں کیا ہوتا ہے ہیموگلومن کے جو سیلز ہوتے ہیں ہوتے تو راؤنڈ سیپ کے ہیں گول اکار کے ہوتے ہیں لیکن سیکل سیل ڈیسیج سے پیوڈیت انسان میں یہ ہسیہ کے جیسے ہو جاتے ہیں سیکل کے جیسے اکار کے ہو جاتے ہیں جس کارنٹ سے یہ آپس میں سیلز چپکنے لگ جاتے ہیں اور یہ بینز میں اپسٹرکسن اتپن کرتے ہیں اور اس کے پردام شروع یہ ہیموگلومن میں سریر میں کم ہونے لگتا ہے اور یہ ایک گمھیر روگ بن جاتا ہے یہ ادھیکتر انوانسک روگ ہی ہوتا ہے سیکل سیل روگ سے پیوڈیت ایک مہیلہ ہے یہ ایکل ڈی آنے لیٹر موٹیشن سے ہونے والا ایک روگ ہوتا ہے سیکل سیل کے بارے میں بتا رہا ہے ان سے ڈی آنے لیں گے سومن نام کے مہیلہ سے ڈی آنے نکالا اب اس میں کیا کریں گے بیگیاں کو دورہ پریوک سالہ میں گائیڈ آرینے کی سٹرینڈ کو بکشت کیا جائے گا یہ میوٹیٹڈ ڈی آنے انکرم سے میل کھاتا ہے اور اس کا جو ڈی آنے نکال لیں گے آرینے اور ڈی آنے الگ الگ کر لیں گے تو اس میں کیس نائن جو پروٹین ہوتا ہے یا ایک طریقے کا انجائم ہوتا ہے اس کے دورہ اس میں یہ آنڈوک کیچی بھی کہلاتی ہے تو اس کے دورہ آرینے مسترن میں پروشت کر آیا جائے گا پریشت کیس نائن کو آنڈوک کیچی دورہ آرینے مسترن میں پروشت کر آیا جائے گا اور سومن کو آرینے پلس کیس نائن کا ایک انجیکشن لگایا جائے گا اب اس کے دورہ جو ڈی آنے اندر گیا اور آرینے اندر گیا جو کی گائیڈڈ آرینے ہے اس میں موڈی فیکیشن کیا گیا کہ اس کو کام کیا کرنا ہے اندر جا کے یہ سیکل سلڈوک کو اتپن کرنے والے میوٹیٹڈ ڈی آنے کی پہچان کرے گا اور پربابیت انکرم کو کاٹ کر الگ کر دے گا کیونکہ کیس نائن ایک طریقے کا انجائم ہی ہے اور یہ کاٹ چھاٹ کا ہی کام کرتا ہے اب کاٹے گئے سیکنس پر بیگیان کو دورہ ایک سوست ڈی آنے انکرم کو جوڑ دیا جائے گا اس کے دورہ پھر سے ایک انجیکشن دیا جائے گا جس میں سوست ڈی آنے انکرم ہوگا اور یہ جا کے اپنے آپ جوڑ جائے گا اور یہ اپریٹ پرکلیہ کے سچارو روپ سے سمپن ہو جانے پر سمن کو سیکل سلڈ روپ کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا جس پر تک نہیں کی یہ اس کا کار تو ہم دیکھی چکے ہیں اور اس اندر میں اس کے لاب کیا ہے کہ یہ سیکل سل انیمیا کی علاج کے ادھیان میں راشتری کے سکھاد جائب پردیوکی کے سود کرتاؤں نے کیلے کے جینوم کو اس کی پوسن گڑو بتا اور روک جنگ پچی روز آدھی میں صدہار کے لئے سمپادت کیا ہے انگلہ ٹاپک ہے کائی میرک اینٹیجن ریسیپٹر سیل تی اے آر ٹی کائی میرک اینٹیجن ریسیپٹر سیل ٹی سیل تیریپی یہ کائی میرک اینٹیجن ریسیپٹر ٹی سیل نیوز میں کیوں ہے کیونکہ بھارت میں پہلی بار اس ٹیکنیلوجی کا اپیو کیا گیا ہے اور یہ بکشت کی گئی ہے آئی ایٹی بامبے اور ٹاٹا میموریل سنٹر کے دوارہ یہ اینٹیجن ہے کیا کوئی بھی ایسا جیسے بیکٹیریا یا وائرس یا کوئی بھی پراغکن جو کی پرتیرچہ پرانالی کو انٹی بارڈی بنانے کے لیے یہ جو بھی وائرس آ رہا ہے اس کے خلاف انٹی بارڈی بنانے کے لیے پریریت کرتا ہے وہی کہلاتا ہے انٹیجن اس سے سمجھت کچھ چیزیں دیکھ لیتے ہیں کہ یہ کائی میرک انٹیجن ٹی سیل تھیرپی ہوتی کیا ہے ٹی سیل کی پراغتی کے لیے ayı روگی کے سریر سے پہلے بلڈ نکالا جائے گا اس سے ٹی سیل الگ کیا جائے گا اب ٹی سیل میں پریورک سالہ میں کائی میرک انٹیجن ریسپٹر ٹی سیل کا نرمان کیا جائے گا اب اس میں جو بھی بانچی چینجز کرنے ہوں گے پریورک سالہ میں چینجز کریں گے اب اس میں کائی میرک انٹیجن ریسپٹر کے لیے جین پرویس کروایا جائے گا کا کائی میرک انٹیجن ریسیپٹر ٹی سیل اب پریوک سالہ میں اسی طرح کی کئی لاکھوں کوسکاؤں کا نرمان کیا جائے گا اور ان کوسکاؤں کو مانو سریر میں یا جو بھی پروہابیت روگی ہے اس کے سریر میں پرویس کرا جائے گا اب یہ جا کے جیسے دھران لیتے ہیں کینسر کے لیے ہم یوز کر رہے ہیں تو کینسر کوسکاؤں کو یہ چاروں طرف سے گھیر کے جو بھی کائی میرک انٹیجن ریسیپٹر ٹی سیلز ہیں چاروں سے گھیر کے ان کو سماپت کر دیں گے یہ یہی ٹی سیل تھیرپی کہلاتی ہے کیمرک انٹیجن ریسیپٹر ٹی سیل کے اپچار کے بارے میں دیکھ لیتے ہیں یہ ٹی کوسکا نام پتی رچی کوسکاؤں کو کینسر سے لڑنے کے لیے پریوک سالہ میں سمپادیت کرنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے ٹی سیل کیا ہے ٹی سیل ڈبلو بی سی ہے وائٹ بلڈ سیلز ہوتا ہے جو باہری روگ جن کو پر حملہ کرتا ہے ڈبلو بی سی دو پرکار کے ہوتے ہیں گرینیولو سائٹ اور ایک گرینیولو سائٹ ڈبلو بی سی دو پرکار کے ہوتے ہیں گرینیولو سائٹ اور ایک گرینیولو سائٹ گرینیولو سائٹ میں تین پرکار ہوتے ہیں ایک ہوتا ہے نیٹروفیل ایو سینو فیل اور بیسی فو بیسو فیل نیٹروفیل ایو سینو فیل اور بیسو فیل اب نیٹروفیل میں لکھا ہے جیسے یہ میں مدد کرتا ہے جب کوئی بھی سیل ایسے یہ ہے بیکٹیریہ یہ بیکٹیریہ ہمارے لیجے اور یہ ہے ڈبلو بی سی تو یہ ان کو نیٹرو فیل ہے یہ بیکٹیریہ اور وائرس کو گھیر کے سمحبت کر دیتا ہے اپنے اندر ایسے گھیر لیتا ہے ان وائرس بیکٹیریہ کو اور ان کو بانکی سیل سے سے الگ کر دیتا ہے تو یہ جب ڈبلپ یہ اور زیادہ بیکسیت جب نہیں ہو پاتے ہیں اپنے کو پرتیروپ میں اپنی پرتیلپی اور نہیں بنا پاتے ہیں تو یہ اپنے آپ ہی سیلز نشٹ ہو جاتے ہیں یہ کام کرتا ہے نیٹرو فیل اور آپ جب بھی بلڈ ٹیسٹ کرواتے ہوں گے اس میں جو سی وی سی کا ٹیسٹ ہوتا ہے اس میں نیٹرو فیل وغیرہ آتا ہے نیٹرو فیل بیسو فیل لیمفو سائیڈ مونو سائیڈ یہ ساری چیزیں آتی ہیں وہ ڈبلو بی سی کے ہی ہوتے ہیں اور نیٹرو فیل کا بڑھا ہونا کیا بتاتا ہے جیسے اگر نیٹرو فیل کی بیلو خوب زیادہ بڑھی ہوئی ہے تو یہ انگید کرتا ہے کہ کوئی نہ کوئی بیکٹیریا یا وائرس ہیں جب بیکٹیریا وائرس شریر میں پرویس ایسے کر گئے تو نیٹرو فیل زیادہ ڈبلپ ہوں زیادہ شریر کے رکھت میں پائے جانے لگتے ہیں اس سے ڈاکٹر لوگ انداز لگاتے ہیں کہ شریر میں کوئی وائرل یا بیکٹیریل انفیکشن ہے دوسرا ہے ایو سینو فیل یا پرجی بھی سنکرمن کا سامنا کرتا ہے بیسو فیل انفلمیٹری اور ایلرجک پرتکریہ اتپنے کرتا ہے جب بھی کوئی بیکٹیریا وائرس آتا ہے آپ کے شریر میں تو جو بھی انفلمیٹری یا ایلرجک پرتکریہ ہوتی ہے انفلمیٹری جیسے بکھار آ جانا ایلرجک ایچنگ وغیرہ ہونے لگنا تو کوئی بھی جو بھی باہری وائرس وغیرہ آتا ہے وائرس یا بیکٹیریا تو بیسو فیل جانکاری دینے کے لیے کہ شریر میں باہری تتو پرویس کر گئے ہیں اس کے لیے شریر کو انفلمیٹری کر دیتا ہے یا کہ پھر اس کو ایلرجک پرتک کر دیتا ہے تو اسے جب بھی آپ سی بی سی کا ٹیسٹ کروائیں گے تو بیسو فیل کی ماترہ بڑھی ہوئی آئے گی اب اگر اگرینیولو سائٹس کیا ہے اس میں یہ دو پرکار کیوں گے کیوں گے لمپوسائٹ اگرین پرکار کیوں گے بی لمپوسائٹ تی لمפوسائٹ اور نیچورل کیلر کوشی کا تو جو ہم ٹی سل پڑھ رہے ہیں ٹی سیل پڑھ رہے ہیں تو یہ ایک پرکار کا لمپوسائٹ ہی ہے ٹی لمپوسائٹcm یہ لمپوسائٹ تویاں pig quif siat руg pittilot kega Liabe dafür بکست کرنے کا کام کرتا ہے لمپوسائٹر ا instructed sein mint تعاوی مناتر کیا ہےائی منو سائٹ بیکٹیریا وائرس یا کبک کا سامنا ڈائریکٹ سامنا کرتا ہے YOU An Angel سیل بناتا ہے ٹی لیمفوسائٹ بناتا ہے اور نیچرل کلر کوشکا بناتا ہے پھر بی لیمفوسائٹ کچھ سیلز کو نسٹ کرے گا بائرہ سے بیکٹیریا کو ٹی لیمفوسائٹ نسٹ کرے گا اور نیچرل کلر کوشکا نسٹ کریں گی ٹی لیمفوسائٹ کو ہی ٹی سیل کہتے ہیں ٹی کوشکاؤں کو روگی کرک سے لیا جاتا ہے انہیں مانو نرمیت ریسیپٹر بنانے کے لیے پریوکسالہ میں جین جوڑ کر بدلا جاتا ہے اس کے بعد سی ایر ٹی کو ٹی کوشکاؤں کے ساتھ جوڑا جاتا ہے کیمریک انٹیجن ریسیپٹر کو ٹی کوشکاؤں کے ساتھ جوڑا جاتا ہے اس میں ٹی کوشکاؤں کو بیوین کینسر سیل انٹیجن کی بہتر پہچان کرنے مدد ملتی ہے اور ان پریورتی ٹی کوشکاؤں کو ہی کیمریک انٹیجن ٹی سیلز کہتے ہیں ٹی سیل اپچار کے لاب کیا ہیں موجودہ پرانالی میں روگی کو کینسر کی کچھ پرکاروں کا علاج کرنے میں سچھم بناتا ہے اور اس کا لاب یہ ہے کہ اس کو صرف ایک بار شریر میں پرویس کرایا جاتا ہے بار بار جیسے دبائی وغیرہ بار بار کھانی پڑتی ہے تو اس کی جوڑت نہیں پڑتی ہے کیمو تھیرپی بار بار دینی پڑتی ہے کئی بار دینی پڑتی ہے تو یہ اس کے ویلٹ ٹی سیلز کائی میرے انٹیجن ریسیپٹر ٹی سیل تھیرپی جو ہے اس کو کیبل ایک بار کی جاتی ہے اور کینسر کے اپچار میں کم سمیہ لگتا ہے اور روگی ادھک تیجی سے ٹھیک ہو سکتا ہے اب اس میں ٹی اور بی سیلز ہیں ان کو دیکھ لیتے ہیں یہ پرتی رچہ پرانالی کو سکھائیں ہیں جو کی جن مجات اور اپارجیت ہوتی ہیں جن مجات پرتی رچہ کو سکھائیں کیا ہوتی ہیں یہ شریر کی پہلی رچہ پنگتی ہوتی ہیں جو سنکرمہ سے لڑنے کے لیے پرتی کرتی ہیں اپارجیت پرتی رچہ پرانالی اسے انکولیت پرتی رچہ پرانالی بھی کہتے ہیں یعنی کی سمیہ کے ساتھ جو بھی بائیرس ویکٹیریا شریر میں آتے گئے ان کو ایڈاپٹ کر لیا شریر نے تو اسے کہیں گے اپارجیت پرتی رچہ پرانالی کوئی سجی ہویا سنکرمہ جب رچہ پرانالی کی پہلی پنگتی سے بچ نکلتا ہے تب یہ ٹی اور بی سیلز کا اپیوگ کرتی تی اور بی سیلز سمیہ کے ساتھ انبوہوں سے بکسیت ہوتی ہیں اور انہیں بکسیت ہونے میں ادھیک سمیہ لگتا ہے لیکن یہ جن مجات کوشکاؤں کی تلنا میں ادھیک سمیہ تک جیبت رہتی ہیں تی اور بی سیلز جو جن مجات ہماری پرتی اچھا پرانالی ہوتی ہے ان کی تلنا میں یہ تی اور بی سیلز زیادہ سمیہ تک کام کرتی ہیں بی اور ٹی کوشکاؤں کو لیمفوسائیڈ بھی کہتے ہیں تو پہلے بی سی ہے یہ سب ڈائیگرام میں ہم لوگ دیکھ چکے ہیں بی سیلز جو ہیں وہ وای آکار کے پروٹین ہوتے ہیں جو پرتیک روک جنگ کے لیے وشیسٹ ہوتے ہیں ٹی کوشکائیں باہری سنکرمنوں اور سجیوہوں کے برد پرتیچھ روک سے لڑتی ہیں یہ سائٹ سائٹوکنز کا بھی اتفادن کرتی ہیں اور جو کی سائٹوکنز پرتیر اچھا پرانالی کے انحصوں کو شکری کرنے میں مدد کرتے ہیں T-cell virus دوارہ سنکرمنت یا کینسر کاری بن چکی شریر کی اپنی کوشکاؤں کو نسٹ کر دیتا ہے T-cell virus دوارہ سنکرمنت کوشکاؤں کو یا کینسر کاری بن چکی شریر کی اپنی کوشکاؤں کو ہی نسٹ کر دیتا ہے انگلہ ٹاپک ہے genome sequencing genome sequencing کیا ہے سب سے پہلے تو اس میں دیکھ لیتے ہیں کہ جینوم سیکنسنگ کس کا کریں گے ڈین اے میں ہی جین وغیرہ ساری چیزیں ہوتی ہیں تو پہلے دیکھ لیتے ہیں کہ ڈین اے ہے کیا ڈین اے چار بیس سے بنا ہوتا ہے چار سے چار چار ہوتے ہیں ان سے ملکے بنا ہوتا ہے ایڈانین سائٹوسین ایڈانین سائٹوسین گوانین اور تھائمین ان چاروں کا کرم کسی سجیو کے ڈین اے کو کا نرمان کرتا ہے مطلب ایڈانین سائٹوسین تھائمین گوانین یہ چار کس کرم میں سیٹ ہیں وہ کسی سجیو کے ڈین اے کا نرمان کرے گا کسی سجیو کے ڈین اے کے سمپور سیٹ کو ہی جینوم کہتے ہیں یہ پورا سیٹ جب آپ بکسٹ ہو جاتا ہے تو اسے ہی ہم کہیں گے جینوم اور جینوم میں سب ہی گنسوطر سامل ہوتے ہیں اور گنسوطر میں ڈین اے اور جین سامل ہوتے ہیں گیتاب ہے کہ ڈین اے کے بششت خند ہوتے ہیں مانو جینوم میں لگ بھگ تین ارب چھار یگم بہت ہوتے ہیں ایک جینوم میں مانو جینوم میں لگ بھگ تین ارب تین ارب بے سپیرز ہوتے ہیں جینوم انکرومنٹ سے کیا لاب ہوگا کہ یہ بائیولوجی کا سمجھ بہتر کرے گی دورلپ بیماریوں کے علاج میں سہائت ہوگی اور جنیٹک میوٹیشنز کی پہچان کرنے میں بھی مدد کرنے والی ہے پہلے بھی جینوم سیکیورسنگ کا پریاس کیا گیا تھا لیکن یہ سفل نہیں ہوا تھا کیونکہ اس سمیے پر ایسی پردیو کی پلبد نہیں تھی جو اس میں سے آٹھ پر جو کی آٹھ پرسنٹ جینوم کو پڑھ لے مطلب وہ آٹھ پرسنٹ جینوم کو پڑھنے میں سچم نہیں تھی اس سمیے کی پردیو کی اس لیے پورے جینوم کا سنگرہن نہیں ہو پایا تھا سیکیورسنگ نہیں ہو پائی تھی جینوم سیکیورسنگ کے لئے کئی پہلے کی گئی ہیں جس میں سے انڈیجن کارکرم ہے انڈیجن کارکرم کیا ہے کہ نرجاتی سموہوں کا پرتنیدیت کرنے والے ہزار بھارتیوں کے بیکٹیوں کا سمپور جینوم سیکیورسنگ کرنا یہ بگیانک اور انساندھن پرسط سی ایس آئی آر دوارہ بھی تپوشت تھا نرجاتی سموہوں کے ہزار بھارتیوں کا یہ یاد رکھئے گا انڈیجن کارکرم کے تحت نرجاتی سموہوں کے ہزار بھارتیوں کا جینوم کا انکرمہ کرنا تھا اور دوسرا پروڈیکٹ تھا جینوم انڈیا پروڈیکٹ اس کے تحت کیا تھا کہ دیش بھر کے دس ہزار ناغریقوں سے انوانسک نامونہ اکاتر کرنا انڈیجن کارکرم میں نرجاتی سموہوں جو ہیں ان سے ہزار مطلب جو پرتنیدت کرتے ہیں نرجاتی سموہوں کا ایسے ہزار لوگوں کا دی آنے لینا تھا اور جینوم انڈیا پروڈیکٹ میں دیس بھر سے ایسے رینڈیم لی دس ہزار ناغریقوں کا ڈین اے لینا تھا اور انڈیجن کارکرم سی ای ای آر دوارہ بتپوسیت ہے اور جینوم انڈیا پروڈیکٹ جائے پردیو کی بھی بھاگ دوارہ بتپوسیت ہے مانو جینوم پر یوجنا امن جینوم پروڈیکٹ بھی اس کے جینوم سیکنسنگ کے لیے شروع کیا گیا یہ سمپونڈ جینوم کے ڈین اے سیکنس کو دھارت کرنے کے لیے انترہ شروع سندان پریاس ہے انیس سو نبے میں شروع ہوا دوزار تین میں پورا ہو گیا تھا جینوم سیکنسنگ اب جینوم سربیلانس جینوم سربیلانس اس میں بہت زیادہ مہتپونڈ کچھ سمجھ میں آیا نہیں تھوڑا بہت دیکھ لیتے ہیں جینومکس جیووں کے سمپونڈ جینوم میں اسے بڑی ماترہ میں اتپن سمدد جانکاریوں کا ادھین ہے جینومکس جیووں کے سمپونڈ جینوم اور اس سے بڑی ماترہ میں اتپن سمبندیت جانکاریوں کا ادھین ہے دوسری اور جینیٹکس انوانس کی کے ادھین سے بھی سمبندیت ہے اسے بہت زیادہ امپورٹنٹ کچھ نہیں ہے سرکی دیکھ لیتے ہیں کہ WHO کی سائنس کاؤنسل نے بیشک سویست کے لیے جینومکس تک پہنچ میں تیجی لانے کے لیے کیندر کے پر کیندر اپنی پہلی ریپورٹ جاری کی ہے اور اس میں یہ ترک دیا گیا ہے اس کا بہت زیادہ امپورٹنٹ یہ ہے نہیں کلوننگ یہ امپورٹنٹ ہو جاتا ہے ٹاپک پہلی بار ون آرکیٹک بھیڑیے کا کلون سفلتہ پوروک تیار کیا گیا ہے چین کے دوارہ چین نے پہلی بار ون آرکیٹک بھیڑیے کا سفلتہ پوروک کلون تیار کر لیا گیا ہے پسو کی کلوننگ میں کیا کیا جاتا ہے جس کا کلون بنانا ہے جیسے جو بھی سروت ہے تو اس کا ڈی این اے لیں گے اس کے ڈی این اے کو کاٹ چھاٹ کے الگ کریں گے اور ہوسٹ کا ڈی این اے لیں گے اس کو بھی کاٹ کے الگ کریں گے اب ان دونوں کے جو بھی ہم کو گنڈ دھرم والے ڈی این اے چاہیے یا کی جین چاہیے ان کو ہم ایک ساتھ جوڑ دیں گے پروشت کرا دیں گے اور اس سے پلاجمٹ بنے گا پلاجمٹ سے آنگے وہ جیو تیار ہو جائے گا کلون مول سجیب کے سمان ہی انوانسک بسیشتائیں ہوتی ہیں کلوننگ میں مول سجیب کے سمان ہی انوانسک بسیشتائیں ہوتی ہیں یہ مول جیب کا ہی کوپی ہوتا ہے لیکن جیوک ایکائی انوانسک روپ سے پونڈ تا سم روپ ایکائی بنانے کی پرکریا کو ہی کلوننگ کہا جاتا ہے ان جیوک ایکائیوں میں جین کوشکا او تک یہاں تک کی ایک سمپونڈ جیو بھی سامل ہو سکتا ہے مطلعہ کسی جین کی کلوننگ کر سکتے ہیں کوسیکہ کی کر سکتے ہیں اوٹک یا کسی ایک سمپونڈ جیو کی بھی کلوننگ کر سکتے ہیں سمان انوانشک سامگری ہونے کے باوجود کلون ہمیشہ مول سجیب جیسے نہیں دکھتے ہیں کیونکہ ساریرک ویسیستہ کے نردھارن میں پریابران کی بھی بھومکہ ہوتی ہے استندھاریوں سہید منسیوں میں ایک جیسے دکھنے والے سمروپ پرکتک کلون کے ہی ادھارن جیسے منسیوں میں ٹوئنس دکھتے ہیں ویسے استندھاریوں کے بھی ٹوئنس بنتے ہیں کلوننگ کے دوارہ جب ایک نشیجت انڈا دو یا دو سے ادھک بھونڈ میں بھی احجت ہو جاتا ہے تب یہ فلسلوب جڑوپ پیدا ہوتے ہیں ایسے بھونڈوں کی انوانشک سامگری لگ بھگ سمان ہی ہوتی ہے پرتیم کلوننگ کے تین الگ الگ پرکار ہوتے ہیں پہلا ہوتا ہے دینے یا جین کلوننگ کلوننگ اس کے تحت آپ اچھی دینے انش کو جیوانو پلاجمیٹ جیوانو پلاجمیٹ جیسے اپنی پرکتی بنانے والے انوانشک طتوں میں استنانترت کر دیا جاتا ہے آپ اچھی دینے انش کو جیوانو پلاجمیٹ جیسے اپنی پرتکرتی بنانے والے انوانشک طتوں میں استنانترت کر دیا جاتا ہے مطلب جو بھی ڈینے ہم کو چاہیے اس کو جو اپنی اپنی تقریب بناتی رہتیات کر دیا جاتا ہو دینی نہیں کہ جنگ اس کا بئی انی بنتا رہتا ہے اس میں سوائٹک کوشکا کا سہلہ یہ نیوکلیس گلیوکلیس رہت انڈک میں اس سہنانتہ کیا جاتا ہے یہ سوائٹک کوشکا ہوتے ہیں سومیٹک سیل میں ہوتے ہیں یہ ایک سیل ایک سیل اور اسپرم سیل اسپرم سیل ان دونوں کو چھوڑ کر سومیٹک سیل میں یہ دونوں سیل نہیں ہوتے باقی سریر کی سبھی کوسکاؤں کو سومیٹک کوسکائیں کہتے ہیں سومیٹک کوسکائیں ایک سیل اور اسپرم سیل کو چھوڑ کر اس سریر کی سبھی کوسکاؤں کو سومیٹک سیل کہتے ہیں کوسکائیں یا اتما اتا کوئی بھی سومیٹک سیل میں سامل ہو سکتے ہیں اس سے لیے گئے نوکلیس سے نوکلیس رہت ایک سیل میں استانترت کر دیا جاتا ہے مطلب اس کو کیسے استانترت کر دیا جاتا ہے کہ سومیٹک سیل میں تو سومیٹک سیل سے جو بھی نوکلیس لیں گے یہ مالج سومیٹک سیل ہے اس میں نوکلیس ہے تو اس کا نوکلیس نکالیں گے اور یہ ایک سیل ہے اور ایک سیل کا نوکلیس نکالیں گے ایک سیل کا نوکلیس باہر نکال دیں گے تو سومیٹک سیل کا نیوکلیس ایک سیل میں پرویشت کرا دیں گے اسے ہی ہم کہتے ہیں پریجنان کلوننگ اس کے پاس چاہتے کرتیم پریویس کے جاریے اسے انڈک کو بیبھاجت ہونے کے لئے اتریریت کیا جاتا ہے جس کے بعد نیوکلیس داتا کے سامان جنوم بالا ایک بھونڈ بنتا ہے یہ کس کے جیسا بنے گا کس کے جیسا نیوکلیس داتا جس نے نیوکلیس دیا ہے جس سیل نے نیوکلیس دیا ہے اس کے جیسا یہ بھونڈ بنے گا اس پرکریہ کو سومیٹک سیل نیوکلیس ٹرانسفر بھی کہا جاتا ہے ڈالی نامک بھیڑ کے بننے کے لئے اسی پرکریہ کا اپیو کیا گیا تھا یہ کلون کیا جانے والا پہلا استنپائی تھا ڈالی کلون کیا جانے والا پہلا استنپائی دیا تھا چکت سیو کلوننگ کیا ہوتی ہے یہ بھرود کے سرجن تک پریجنان کلوننگ کے سامان ہی ہوتی ہے یعنی کہ سومیٹک سیل سے سومیٹک سیل سے اس کا نیوکلیس نکال کے ایک سیل اور ایک سیل کا نیوکلیس نکال لیتے ہیں تو سومیٹک سیل کا نیوکلیس ایک سیل میں پرویشت کرا دیتے ہیں تو یہاں تک تو یہ پرکریہ سیم رہتی ہے اس کے آنگے جو بھوڑ بنتا ہے اس کی بھردھی پریوک سالہ میں ہوتی ہے لیکن پرجنان کلوننگ میں کیا ہوتا ہے کہ اس کی جو بھردھی ہوتی ہے وہ تجیب کے اندر ہی ہوتی ہے انڈین بائیولوجیکل ڈیٹا سینٹر ایسے بہت زیادہ کچھ ایمپورٹنٹ ہے نہیں انڈین بائیولوجیکل ڈیٹا سینٹر کو کہاں شتابط کیا گیا ہے حریانہ کے فرید آباد میں اس کو شتابط کیا گیا ہے اور اس کا کس کے دورہ کرویا گیا ہے اس کے مطلب سنسطہ کون ہے اس کے پیچھے جائے پردیو کی بھی بھاگ اس کے پیچھے کی سنسطہ ہے اور اس کے تحت جو ڈیجیٹالی کریٹ ڈیٹا ہوگا وہ چار پیٹا بائٹ سمتہ باری سپر کمپیوٹر برم ہمیں سنگرہیت کیا جائے گا انڈین بائیولوجیکل ڈیٹا کو سپر کمپیوٹر برم ہمیں ہی سنگرہیت کیا جائے گا ایسے بہت زیادہ ایمپورٹنس کوئی ایسا ٹرمیولوجی ہے نہیں اس میں یہ ہے کہ مہاراشت منتری منڈل نے جین بینک پروجیکٹ کو سوکرتی پتان کر دی ہے جین بینک کیا یہ ایک پرکار کا جائے بھنڈار ہوتا ہے جس کا ادھے سے پادپوں پادپوں تتھا جانوروں کو سنرچت کرنا پادپوں کیسے سنرچت کریں گے ان کے بیج پودھے کو اکاتر کرنا اور اوتاک سمردھن کے دوارہ پادپوں کو سنرچت کریں گے اور جانوروں کو کیسے کریں گے ان کے سپرم سیل اور ایک سیل کو اکاتر کریں گے راشتری اس طرح پر ایسی کئی ایسی کئی ایکائیاں استحفیت کی گئی ہیں جیسے راشتری پادک انوانشک سنسطحان بیورو پونہ راشتری پسو انوانشک سنسطحان بیورو کرنال اور چانگلا لڈاک میں انڈین سیڈ والٹ ان مہتپوند شرکیاں ہیں جائیوی کرنسندان بنیامک انمودن پورٹل بائیو ریپ یہ جائے پردیوکی بھاگنے ایک ہی پورٹل پر جائیوی کرنسندان ایوم ستت ستت بکاس جائیوی کرنسندان ایوم بکاس گت بدیوں کے بنیامک انمودن کی ماغوں کو پورا کرنے کے لیے بائیو ریپ پورٹل بکسٹ کیا ہے یہ بائیو ریپ یہ کیا کم کرے گا اس پورٹل کے مادہم سے اتپن بائیو ریپ آئی ڈی کئی بنیامک ایجنسیوں کے پورٹلوں سے جڑی ہوئی ہے یہ کل ملا کے کیے بنیامک ایجنسیوں کے لیے یوج ہوگا بائیو ریپ جہhwa تک آڈوک موٹر یہ ایک ہمیں پوچھا جا سکتا ہے کیونکہ اس کو بیگینکو نے ابھی بنایا ہے آڈوک مولیکیولر موٹر یہ ڈی این اے اوریگامی بیدھ کا اوپیوک کر کے بنائی گئی ہے جو موٹر بنایا گیا ہے مولیکیولر موٹر یہ ڈی این اے اوریگامی بیدھی کا اوپیوک کر کے آڈوک پیمانے پر موٹر کا نرمان کیا گیا ہے اوریگامی بیدھی میں نائنو اس طر پر 2D اور 3D ایبجیکٹ بنانے کے لیے DNA کو موڑا جاتا ہے آنڈویگ موٹرز پروٹین کا ایک برگ ہے یہ رسانک ارجہ کو یانترک کارے میں پرورتیت کر کے انتر کوشی گتی کو سنجالت کرتا ہے ہمارے شریر میں آنڈویگ موٹر کی بھومکہ کی کچھ ادھارن جیسے کیا ہیں پیشی سنکچن سمسوترن کوشی کا بھی باجن آدھی یہ آنڈویگ موٹر کی بھومکہ نباتے ہیں پہلا ٹوپک ہمارا کتم ہوگا اب ہم آ جاتے ہیں دوسری ٹوپک پر اس سے ریلیٹڈ کچھ پہلے کوششن سولپ کر لیتے ہیں یہ سیکنڈ ٹوپک ہے پہلا کوششن ہے نیشنل ڈاٹا اینڈ اینالیٹکس پروگرام نیشنل ڈاٹا اینڈ اینالیٹکس پروگرام کس کے دورہ لانچ کیا گیا ہے نیت یا یوگ دورہ پیشتی سانکھ کی کاری آلے دورہ سوچنا ایوہم پرساند منطرالے دورہ بھارتی موسم بھی گیان بھی بھاگ دورہ پاوس کر کے اپنا رائٹ اینڈ اینڈ اینسر دیجئے نیشنل ڈی اینالیٹکس پروگرام نید یا یگ دورہ لانچ کیا گیا ہے دوسرا ڈی ون ہے حال ہی میں چرچہ میں رہے یوٹا ڈی ون یوٹا ڈی ون یوٹا ڈی ون کا سمبند کس سے ہے بھارتی تیٹرچک بال دورہ پرکت انت قسم کی نگرانی بوٹ ہے یہ بھارت کا سب سے بڑا ڈیٹا سینٹر ہے اتر پوری بھارت چین سیمہ پر تینات حلکہ یدھا کھیلی کپٹر ہے یا منگل گرہ کا کھوجا گیا ایک نیا چندرمہ ہے یوٹا ڈیون کا سمبند کس سے ہے آسکر کس کا رائٹ انسر دے اس کا رائٹ انسر ہے یوٹا ڈیون بھارت کا سب سے بڑا ڈیٹا سینٹر ہے کوششن نمبر تھری پی ایم وانی پی ایم وانی یوجنا سے سمبندیت کتنوں پر دھیان دینا ہے پہلا اس کی شروعات دور سنچار بھی بھاگ دوارہ کی گئی ہے دوسرا اس کے مادیم سے پرتیک ماہ پردھان منتری دوارہ جنتا کو آدھیکارک روپ سے سمبودھت کیا جاتا ہے ان میں سے کونسا رائٹ بکلپ ہے کیول ایک کیول دو ایک اور دو دونوں سہی ہیں یا ان میں سے کوئی بھی سہی نہیں ہے پاس کر کے آپ اپنا رائٹ انسر دیں اس کا رائٹ انسر ہے اپسن اے کیول ایک صحیح ہے اس کی شروعات تو دور سنچار بھی بھاگ دوارہ کی گئی ہے یہ رائٹ ہے لیکن یہ گلت ہے کیوں کیونکہ پی ایم وانی کا جو یوجنا جو لائی گئی ہے اس کا مکھ ادیس ہے وائی فائی اپلاف دکاروانا وائی فائی اپلاف دکاروانا پی ایم وانی کا ادیس ہے وائی فائی نیٹورک اپلا دکاروانا انگلا کوسچن ہے نموکت میں سے صحیح یوگموں کا چناؤ کرنا ہے ایک طرف دیئے گئے ہیں آرٹیفیسیل انٹیلیجنس پروگرام اور دوسری طرف دیئے گئے ہیں سمبندھت کمپنی یا دیز مطلب کس دیز کے دوارے کمپنی کے دوارے ان کو بکشت کیا گیا ہے اردنی آرٹیفیسیل انٹیلیجنس ان کے دوارے بکشت کیا گیا ہے لیکسی بھارت دوارہ بارڈ گوگل دوارہ چیٹ جی پی ٹی اوپن اے آئی دوارہ ان میں سے کون سے بھی کلپ صحیح سمیلیت ہیں کیبل ایک صحیح سمیلیت ہے کیبل دو صحیح سمیلیت ہیں کیبل تین صحیح سمیلیت ہیں یا اُپروکت سبھی صحیح سمیلیت ہیں اردنی چائنا لیکسی بھارت بارڈ گوگل اور چیٹ جی پی ٹی اوپن اے آئی ان میں سے کتنے یغم صحیح سمیلیت ہیں پاسٹ کر کے اس کا ارائیٹ اینسر دیجئے اس کا ارائیٹ اینسر ہے ڈی اوپروک تو سبھی صحیح سمیلیت ہیں ارنی لیکسی ارنی چائنہ کا ہے لیکسی بھارت کا ہے بارڈ گوگل کا ہے چیٹ جی پیٹی اوپن اے آئی ہے جو کی مائکرو ساپٹ کی ایک سبسیڈیری کمپنی ہے مائکرو ساپٹ کی ایک سبسیڈیری کمپنی ہے اوپن اے آئی ہی چلتے ہم دیکھتے ہیں اپنے ٹاپک میں کیا کیا ڈسکس کرنا ہے پہلے ٹاپک اس میں بھوستانک پدیوکی کی بارے میں دیا گیا ہے ایک جان میں اس سے دانے لائک مہت زیادہ کچھ ہے نہیں ڈیٹا اس کا اوپیوک کہاں کرتے ہیں ہم لوگ ڈیکس ٹاپ لیپ ٹاپ بیپ کلاوڈ موبائل وغیرہ میں کرتے ہیں نو بہین انڈور پوزیسننگ سربیکشن میں بھی کرتے ہیں بھو پرے بیکشن میں بھی کرتے ہیں صدور روپگرہ سنبیدن دوارہ ہوائی مان چیتران یا ڈرون کے دوارہ سکیننگ بھی اس کے دوارہ کرتے ہیں جیسے لیڈار ٹیکنالوجی لیڈر لیڈر سکیننگ یا راڈار کے دوارہ راشتی بھوستانک نیتی عوید دوزار بائس عدیسوچیت کی گئی ہے راشتی بھوستانک نیتی دوزار بائس کو عدیسوچیت کیا گیا ہے اسی لیے نیوج میں ہے اس کا لچھے کیا ہے ڈیٹا کا بہتر اوپیوک کرنا بیسیوک نیتر تو کرتا کی روپ میں بھارت کو پردرشت کرنا اور ایکی کرت نیت اس نیت کا عدیس مجبوط راشتری فیمبرگ کا نرمان کرنا ہے اور نیجی چھیترک کی بھاگیداری کو بھی پروچسہیت کرنا ہے نیشنل جیو اسپیٹیل پولیسی دوزار بائس کا یہ لچھے ہیں اس میں بھوستانک ڈیٹا آسان اچنا میں اس میں سنیوکت راشتہ سانکھے کی پرباگ چودہ گلوبل فنڈا مینٹل جیو اسپیسیلسٹ ڈیٹا تھیمز کو مانتہ دیتا ہے اس میں بہت زیادہ ایکزام لائک ہے نہیں اس کو اسکپ کرتے ہیں انگلہ دیکھتے ہیں نیشنل ڈیٹا گورننس فریمبرگ پولسی ڈیٹا گورننس فریمبرگ پولسی ایک لائی گئی ہے اس کے بارے میں دیکھ لیتے ہیں یہ انڈیا ڈیٹا ایکسیسیبیلٹی اینڈ یوز پولیسی دوہزار بائس پراروپ کا سنسودھت سنسکران ہے اس کا لچھے کیا ہے کہ ورطمان اور دسک کی اوبرتی پردیوگی کی اور سکتاؤں کے انروپ ڈیٹا تک پہنچ گڑھبتہ اور اپیو کو بڑھانا اور اس کا ادیس ڈیجیٹل ابھیشاشن میں تیجی لانا سرکار کے سبھی اس طرحوں میں مانکی کرتر ڈیٹا پربندھن اور پورچھا مانک سنشت کرنا آدھی اس میں گیر بیکتیگت ڈیٹا نن پرسنل ڈیٹا کے بارے میں بات بتائی گئی ہے نن پرسنل ڈیٹا کیا ہوتا ہے اسی بھی ایسے سمو کے روپ میں سندربیت کیا جاتا ہے جس میں بیکتیگت روپ سے پہچان یوگ سوچنا سامل نہیں ہوتی ہے جیسے آپ کی یہ ایک سوچنا ہے کہ آپ سمو سا کھاتے ہیں تو اس سے آپ کی پہچان اجاگر نہیں ہوگی یہ کہلائے گا نن پرسنل ڈیٹا لیکن اگر آپ اپنا نام موبائل نمبر بتا دیتے ہیں تو یہ آپ کا پرسنل ڈیٹا ہو جائے گا اس سے آپ کی پہچان اجاگر ہو سکتی ہے گیر بیکتیگت ڈیٹا تین پرکار کے ہوتے ہیں ایک ہوتا ہے پبلک نن پرسنل ڈیٹا کمیونٹی نن پرسنل ڈیٹا اور پرائیویٹ نن پرسنل ڈیٹا پبلک نن پرسنل ڈیٹا کیا ہوتا ہے کہ یہ سرکار دوارہ اکترے اتپن اتپن کیا جاتا ہے جیسے اور جیسے کس کارکلیت پن کیا جاتا ہے جیسے بھوم یا بھلے کے لیے وہان پنجی کرن کے دوران گوپنی ڈیٹا کو سربجینک گیر بیکتیگر ڈیٹا مانا جاتا ہے سمودائی گیر بیکتیگر ڈیٹا کیا ہوتا ہے یہ سبحابی روپ سے بیکتیوں کے سمودائی سے پرابت اپرسکریت یا تتھاتمک ڈیٹا ہوتا ہے یہ سمودائی سے پرابت کیا جاتا ہے جیسے نگر نگمو یا سربجینک بدد اپیوگی تاؤں دوارہ اکتر کیے گئے ڈیٹا نیجی یا گائر بیکتیگر ڈیٹا یہ نیجی سنستاؤں دوارہ اکتر کیا جاتا ہے نیجی سنستاؤں دوارہ اکتر کیا گیا گائر بیکتیگر ڈیٹا ہوتا ہے اس کی اوشکتہ کیوں ہیں ڈیٹا دائد گورننس کو پرچاہیت کرنے کے لیے گوپنیتا مانکو کچھ رجان مدد کرنے کے لیے ڈیجیٹر آلتھ برستہ بڑھانے کے لیے اور سرکاری ڈیٹا سنگرہ ایوہم پربندھن پرکریاؤں میں پریورتان یا آدھنے کی کرنے کے لیے بھارتی ڈیٹا سیٹ پلیٹ فارم یہ اسی پروگرام کے ایک گھٹک ہے بھارتی ڈیٹا سیٹ پلیٹ فارم یہ ون اسٹا پلیٹ فارم ہے جہاں سرکاری سنسطھاؤں دوارہ اکتر بھارتی ناغریکوں یا بھارت میں رہ رہے لوگوں میں لوگوں سے قطر کیے گئے انامی کرت یا گیر انامی کرت یا انامیت گیر بریکتی کا ڈیٹا کو سنگرہیت کیا جائے گا بھارتی ڈیٹا سیٹ پلیٹ فارم میں بھارت میں رہنے والے چاہے وہ بھارت کا ناغریک ہو یا ناغریک نہ ہو کوئی بھی بھارت میں جو رہ رہا ہے اس کا گیر بھارتی ڈیٹا سنگرہیت کیا جائے گا بھارتی ڈیٹا سیٹ پلیٹ فارم میں یہ پلیٹ فارم انرودھوں کو سنسادھت کر بھارتی شود کرتا ہوں اور اسٹارٹ اپس کو ڈیٹا سیٹ تک پہنچ پردان کرے گا شود کرتا ہوں اور اسٹارٹ اپس کو یہ ڈیٹا پردان کرے گا بھارتی ڈیٹا سیٹ پلیٹ فارم کیونکہ یہ غیر بیکتگرڈ ڈیٹا ہوگا اور یہ نیجی کمپنیوں پر لاغو نہیں ہوتا نیجی کمپنیوں کو جرور نہیں ہے کہ اس پلیٹ فارم پر اپنی جانکاری اپنی جو ڈیٹا کلیکٹ کیے ہیں اس کو درس آئے ہیں لیکن وہ سو اچھا سے اپنے ڈیٹا سیٹ کا ڈیٹا ریپوجیٹری میں سنگرہن کر سکتے ہیں ایسے ڈیٹا کا مدرک کرن ہے تو کوئی پرادان نہیں کیا گیا ہے یہ جو سود کرتا ہوں اور اسٹارٹ اپس کو جو بھی ڈیٹا پرادان کیا جائے گا بھرتی ڈیٹا سیٹ پلیٹ فارم دوارہ اس کو منٹائز نہیں کیا جائے گا مطلب اس کا چار جو گیرہ نہیں لیا جائے گا کہ ایک ڈیٹا کے بعد دس روپے ایسا کچھ چارج نہیں ہے اس کا مدرک کرن ہے تو کوئی پرادان نہیں کیا گیا ہے اس کے سمبندیت کوئی سرکھیاں ہیں نیتی آیوگی نے مکت سربجینک اپیوگ کیلئے نیشنل ڈیٹا ایند انیلیٹکس پلیٹ فارم ڈی ای پی نیشنل ڈیٹا اینڈ انیلیٹکس پلیٹ فارم لانچ کیا ہے کس نے نیتی آیوگی نے لانچ کیا ہے اس کو یاد رکھیے گا یہ امپورٹنٹ کوسچن ہے ح THE نیتی آیوگ دوارہ لانچ کیا گیا ڈی ایپی اپیوک کرتا کے انکول ویب پلیٹ فارم ہے یہ سبھی اپیوک کرتاوں کے لئے سلڑ ہے اس کا سرکار کیا ہے یہ پلیٹ فرم الگ الگ سرکار ایجنسیوں کے مولوڈ ڈیٹا سیٹ اوبلابد کروائے گئے ہیں یہ ڈیٹا کو سوسنگت طریقے سے پرستط کرتا ہے یہ انیلیٹکس اور بیجولائیزیشن کے لیے ٹول بھی پردان کرتا ہے ڈیٹا ایمپورمنٹ پروٹیکشن آرکیٹیکچر دیپا یہ بینک فار انٹرنیشنل سیٹلیمنٹ نے بھارت کی ڈیٹا ایمپورمنٹ پروٹیکشن آرکیٹیکچر کا سمرتن کیا ہے دیپا بہتر ڈیٹا گورننس دسٹکون کے لیے ایک سنیوک ساربینک نیجی پریاست ہے یہ انڈیا اسٹیک کی انتیم پرد بناتا ہے دیپا انڈیا اسٹیک کی انتیم پرد بناتا ہے اب انڈیا اسٹیک اپلیکیشن پروگرامنگ انٹر فیس کا ایک سیٹ ہوتا ہے یہ سرکاروں سٹارٹ اپس ڈیولپرز کی ایک ڈیجیٹل اوپسن رچنہ کا اپیوک کرنے کی عنومت دیتا ہے انڈیا اسٹیک اس کا کاری کیا ہے یہ ایک ڈیجیٹل ڈھانچہ تیار کرے گا یہ ڈھانچہ اوپیوک کرتاؤں کی سہمتی پروند کو جیسے تیسرے پچکی سنستاؤں کے مادیم سے اپنی سرطوں پر اپنا ڈیٹا سادہ کرنے کی عنومت دیتا ہے یوٹا ڈیون اسے ریٹیڈ ایک کوششن بھی ہم لوگ بنائے تھے یوٹا ڈیون کیا ہے یہ دیش کا سب سے بڑا اور اتر بھارت کا پہلا ہائیپر اسکیل ڈیٹا سینٹر ہے جو کی گریٹر نوڈا میں اسٹھاپیت کیا گیا ہے یہ کندری کرت اسٹھان میں ایک سمرپیت سورچت جگہ ہے جہاں کمپیوٹنگ اور نیٹورک اپکران کی بڑی ماترہ میں ڈیٹا ایک اتران بھنداران پرسنسکران ویتران اور پہنچ کے انوچ دینے کے ادیش سے اسٹھاپیت کیا گیا ہے یہ ڈیٹا کو اسٹور کرے گا سربار آدھی کو انتیمی پیوک کرتا کہ اسٹھلوں سے جوڑے گا پرسنسکران مموری یادی پتان کرتے ہیں جو اپلیکیشن کو چلاتے ہیں 5G پانچ میں پیڑی کا انٹرنیٹ کنیکشن یہ ہے 5G ٹیسٹ بیڑ کو آئی ٹی مدراز کے نیرتت میں آٹھ سنسکرانوں نے بہو اسٹھان بھاگیداری پریجنے کی روپ میں بکشت کیا گیا ہے یہ دیس کا پہلا 5G ٹیسٹ بیڑ ہے اس کی مدد سے اسٹارٹ اپ اور دیو جگہت کے پتی بھاگی اسٹھانی سنسکران سوالہ اتھپادو کا پریچھن کیا جائے گا یہ 3G 4G 5G 6G میں مین انتر ہے ان کا بینڈ ویٹس میں ڈیفرنس ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور ان کی اوسط گتی میں بھی بہت زیادہ ڈیفرنس آ جاتا ہے لیٹنسی تو لگ بھگ نہ کے برابر رہ جائے گی 6G میں لیٹنسی نہ کے برابر رہ جائے گی 5G سلولر نیٹورک کی پانچویں پیڑی ہے اس کی بسرستائیں کیا ہیں لو بینڈ اسپیکٹرم چارٹ ون پر گیگا ہٹج ایک چارٹ پر ایک گیگا ہٹج سے کم کیس میں بینڈ ویٹس میں اس کو چلایا جا سکے گا کم آبادی والے چھتروں کے لیے اور بلٹ اپ چھتروں میں انڈور کبریج پردان کرنے کے لیے یہ سربادی اپیوٹ ہوتا ہے میڈ بینڈ کیا ہے یہ ایک گیگا ہٹج سے چھے گیگا ہٹج تک جو بینڈ بیٹھ ہوتی ہے وہ میڈ بینڈ کہلاتا ہے یہ 5G کے لیے آدھر ہے کیونکہ یہ لمبی دوری تک کرتے ہوئے کافی سارا ڈیٹا دے جانے میں سچم ہے ہائی بینڈ کیا ہے یہ 24 گیگا ہٹج بینڈ اور اس سے اوپر کا ہے یہ کم دوری کے لیے اتدھک تیجگہ دی پردان کرتا ہے جتنا بینڈ بڑھتا جائے گا رنج اس کی بڑھتی جائے گی اتنی سپیڈ بھی بڑھے گی لیکن اس کی دوری ڈیٹا ٹرانسفر کرنے کی جو دوری ہوگی وہ کم ہوتی چلی جائے گی اب اس میں دیکھتے ہیں بہت زیادہ اس میں نہیں ہے ایک ہے نیٹورک سلائسنگ اس کو دیکھ لیتے ہیں یہ ایک جام میں پوچھا جا سکتا ہے نیٹورک سلائسنگ ایک نیٹورک کنفیگریشن ہے یہ ایک سامان نے بہت ایک بنیادی ڈھانچے کے سیرز پر کئی نیٹورک بنانے کی عنومت دیتا ہے سلائس یا حصے کو اپلیکیشن اپیوگ ماملے یا گراہک کی بھی شیش اوشکتاؤں کے ادھار پر آبنٹیت کیا جا سکتا ہے یہ کنفیگریشن فائب جی سنرچنہ کا ایک انوار گھٹک بن گیا ہے اس کو آپ ایسے سمجھ سکتے ہیں کہ سلائسنگ کے جریے اگر آپ اپنی کمپنی کو نردیشت کرتے ہیں کہ جب آپ کروم براؤجر چلائیں گے جب آپ کروم براؤجر چلائیں گے یا سفاری چلائیں گے تو اس میں آپ کو انٹرنیٹ سپیڈ آپ بتا سکیں گے کہ مجھے اتنی زیادہ سپیڈ اس میں چاہیے یا کہ آپ یوٹیوب چلائیں گے تو آپ ان کو بتا سکتے ہیں کہ یوٹیوب میں ہائی سپیڈ چاہیے اب آپ کوئی دوسرا براؤجر چلا رہے ہیں مالو fulfilling چاہ profesional، چلا رہے ہیں تو آپ اس میں اس کو نردیشت کر سکتے کہ مجھے اس میں اتنی ہائی سپیڈ کیا سکتا نہیں ہے یہی ہے نیٹورک سلائسنگ الگ الگ ادیسیوں کے لیے الگ الگ سپیڈ پروائیڈ کرائی جا سکتی ہے اس کے دورہ اب ایک ٹرم ہے فائیبرائی جیسن فائیبرائی جیسن کیا ہے یہ آپٹیکل فائیبر کیبل کے مادہم سے ریڈیو ٹابروں کو ایک دوسرے سے جوڑنے کی پرکریہ ہے یہ نیٹورک کا بہت حصہ ہے جو فائیب جی سیوہ موپیو کے گئے ڈیٹا کی بڑی ماترہ میں نیٹورک کے کور کو ایک چھوڑ سے جوڑتا ہے اس کے علاوہ یہ اترکت بینڈویٹ اور مجبوط بیگ ہال آدھار بھی پدان کرتا ہے ورطمان میں بھارت میں کیبل 33% فائیبر کیبل سے جوڑے ہوئے ہیں ورطمان میں کیبل 33% ٹابر ایسے ہیں جو کی فائیبر کیبل سے جوڑے ہیں وہیں یو ایسے میں 80% جاپان اور چین میں نبی پرسنٹ کے جو ریڈیو ٹابر ہیں وہ فائیبر سے فائیبر اپٹیک سے جڑے ہوئے ہیں انگلہ دیکھ لیتے ہیں 5G اسپیکٹرم کی نیلامی کی گئی ہے اس نیلامی میں 600 مہرچ 800 مہرچ اور 300 مہرچ کے بینڈ میں اسپیکٹرم کے لیے کوئی بولی پرابط نہیں ہوئی ہے الگ الگ دس بینڈ میں اسپیکٹرم کی پیسکس کی گئی تھی جس میں سے 600 800 اور 300 مہرچ کے لیے کوئی بولی پرابط نہیں ہوئی ہے بیبھاگ دو بولیاں 5G بینڈ 3300 مہرچ اور 26 گیگا ہرچ کے لیے تھی جبکہ ایک چوتھائی سے ادھک کی مانگ 700 گیگا ہرچ کے لیے تھی اور جیو نے اس نیلامی میں سیرس بولی لگائی ہے یاد رکھئے کہ جیو نے جو اسپیکٹرم کا 5G اسپیکٹرم کی نیلامی ہوئی ہے اس میں ڈیڑھ لاک کروڑ روپے سے ادھک مو ڈیڑھ لاک کروڑ روپے سے توٹل کا بکری ہوئی ہے لیکن جیو نے سب سے زیادہ 5G اسپیکٹرم میں نیلامی کی بولی لگائی ہے اس میں کچھ بیدود چمکی اسپیکٹرم دیئے گئے ہیں ریڈیو بیپز ہوتے ہیں مائکرو بیپز انفراریڈ درست پرگاس پرابیگنی ایکس ریک ہمارے ان کا یوز دیا گیا ہے ریڈیو بیپز ریڈیو ٹیلیویزن کے پرسارڈ میں مائکرو بیپ کھانا پکانے ٹیلی فون انسانکیت کو میں بھی راڈار میں بھی یوز کیا جاتا ہے مائکرو بیپ انفراریڈر کیا ہے یہ سور اگنیر اس مہتپنہ کرتا ہے درست پرکاس بستوں کو دیکھنے یوگ بناتا ہے پرابیگنی یہ فلوریسنٹ ٹیوب میں پریکت ہوتی ہے اس سے توجہ دوارہ افسوسیت کر لیا جاتا ہے اور ایک سرے سرے کے اندر بستوں کے انگوں کو دیکھنے کے لئے انگوں کو نہیں سرے اندر رکھ اندر اور بستوں کو اندر رکھ دیکھنے کے لئے جیسے کوئی بھی آپ ائرپورٹ جاتے ہوں گے وہاں پر چیکنگ کرتے ہیں تو ایک سرے کے دوارہ ہی اندر دیکھ لیتے ہیں کہ آپ چکو لے کے گئے ہیں کہ نہیں گاما رے کینسر کوشکاؤں کو مارنے کے لئے ایک دبا کی روپ میں کام کرتا ہے کینسر کوشکاؤں کو مارنے کے لئے کون سے رے کا یوز کرتے ہیں گاما رے کا یوز کرتے ہیں اب دیکھ لیتے ہیں 5G Open Radio Access Network یہ کیا ہے 5G Open Radio Access Network اور انعطبادوں کو ایک ساتھ بکشت کرنے کے لئے ایک سمجھوتے پر ہستہ چھر کیا گیا ہے کس نے ہستہ چھر کیا ہے Center for Development of Telematics بائسنگ اور VDN Technologies Private Limited رین کے بارے ہم دیکھ لیتے ہیں یہ نیٹورک کا ایک حصہ ہوتا ہے وہ مکھ نیٹورک انفرسٹیکچر کو انڈ یوزر سے جوڑتا ہے Open REN کے لئے کیا ہوں گے اس سے انٹیلیجنس اور پروگرامیوال نیٹورک بن سکتا ہے کامیتو کی کل لاغت میں کمی آئے گی سوچالان اور پربند نیتہ سوگم ہوگی اور باجار کی بڑتی مانگ کے انروپ اس کو ڈیبلپ کیا جا سکتا ہے نبا چار سمبندی چھمتا بھی اس میں ادھک ہے بکریتہ سمبندی بھی بیتتا بھی ہے اور ریڈیو نیٹورک سمبندی ڈیٹا سینٹر اکانومکس کا کام کرے گا Open REN اس میں 5G سے یہ بھی ہو سکتا ہے کسٹنے پرکار کا ہوتا ہے یہ دو پرکار کا ہوتا ہے موٹا موٹا ایک ہوتا ہے اسٹینڈالون 5G اور ایک ہوتا ہے نان اسٹینڈالون 5G اسٹینڈالون 5G کیا ہوتا ہے یا دور سنچار نیٹورک ہے جہاں کور نیٹورک اور ریڈیو ایکسس نیٹورک دونوں کو 5G میں اپگریٹ کیا جاتا ہے جیسے کور نیٹورک یعنی جیسے ابھی 4G کور نیٹورک ادھکتر موپائل ہم چال رہا ہے اس کو بھی نیٹورک کیا جائے گا اور ریڈیو ایکسس جو نیٹورک ہوگا جو بھی ریڈیو ریڈیو ٹابر میں جو بھی نیٹورک ہوگا اس کو بھی 5G کے لیے اپگریٹ کیا جائے گا یہ کہہ لائے گا اسٹینڈ الون 5G اور یہ LTE نیٹورک 5G وائرلیس سنچار مانا کو پتشتھاپیت کرتا ہے ساتھ ہی موجودہ 4G کور کے ساتھ کسی بھی انتقلیا کے بینا 5G سیورک کے پوری طرح سے ستندھ سنچالان کو سمبھو بناتا ہے نن اسٹینڈ نن اسٹینڈ الون 5G کیا ہے اس میں نیٹورک کے کیبل رین کے ہی حصے کو ریڈیو ایکسس نیٹورک کو ہی اپگریٹ کیا جاتا ہے اس میں کور نیٹورک کو اپگریٹ نہیں کیا جاتا اسے موجودہ 4G نیٹورک پر بنایا گیا ہے جو نن اسٹینڈ الون 5G نیٹورک ہے ابھی جو 4G موبائل سسٹم ہے ان پہ بھی یہ کارک کر سکتا ہے نن اسٹینڈ نن اسٹینڈ الون 5G پر اسٹینڈ الون کا علاوہ کیا ہے کہ یہ بہتر آباز کی گڑتا گڑبتا اور تی بھرگتی بہت کم لیٹنسی آدھی کو پلبد کرواتا ہے اسٹینڈ الون 5G کے سمجھ چنواتی کیا ہے یہ سبھی پھون میں اسٹینڈ الون 5G کا سپورٹ نہیں کریں گے اور ان کی قیمت بھی ادھیک ہوگی سیٹلائٹ کمیونکیشن یہ نیوز میں کیوں ہے کیونکہ ٹرائی نے سیٹلائٹ ارث اسٹیشن گیٹوے کی اسطحابنہ اور سنچالن کے لیے لائشنسنگ فریمورک کسی فارس جاری کی ہے یہ اگرے کے بارے میں آپ جانتے ہیں سیٹلائٹ سنچار کے لاب بھی آپ کو پتا ہے سیٹلائٹ انٹرنیٹ کیا ہے کہ سیٹلائٹ کے مادہم سے انٹرنیٹ پروائیڈ کروانا سیٹلائٹ ادھاری کنیکٹیوٹی بھوشتھرک اچھا بھو مدھک اچھا ورنیم بھوک اچھا کا اوپیو کر پدان کی جا سکتی ہے یہ سیٹلائٹ ٹیلیویزن سے الگ ہوتی ہے سیٹلائٹ انٹرنیٹ سیوہ میں دو طرفہ انٹرنیٹ سیگنل کا پروائیڈ ہوتا ہے ساتھ ہی اس کے ساتھ ڈیٹا کے پروائیڈ کے لیے بہت ادھک ماترہ میں بینڈ بیشت کر سکتا ہوتی ہے یاد رکھی گئے یہ سیٹلائٹ انٹرنیٹ جو ہے سیٹلائٹ ٹیلیویزن ٹیکنالوجی سے ادھک ہوتا ہے دونوں میں سمانتا نہیں ہوتی ہے یہ بھومیگت کاؤپر فائیڈ نیٹ ورک پر آدھک نہیں ہوتی اس کے تحت انترے چھمیش تھاپیت اپگرہ کو براد بینڈ سیگنل بھیج کر اور اسے براد بینڈ سیگنل پرابٹ کر کے انٹرنیٹ سیوہیں پرابٹ کی جا سکتی ہیں انہ سنچار نیٹ ورک جو نیوز میں تھے وائی فائی ریل ٹیل نے بائیس راجیوں کے سو ریلوے سٹیشنوں پر اپنی سربجنک وائی فائی سیوہوں کے لیے وائی فائی نیٹ ورک کو ریل ٹیل سی ڈاڈ دورا نیرمیت موبائل اپ وائی ڈاڈ کے مادہم سے بھی ایکسس کیا جا سکتا ہے وائی ڈاڈ کیا ہے یہ ایک موبائل اپ ہے جو انٹرنیٹ جو پی ایم وانی یوجنا کے تحت پروائیڈ کر آئے گئے وائی فائی کو ایکسس کے لیے یوج کیا جا سکتا ہے وائی ڈاڈ پی ایم وانی کے شروع پر دور سنچار بھی بھاگنے کی ہے اس کا اودیس سارفجینک وائی فائی ہاٹی سوارٹ پرداتاؤں کے مادہم سے براڈ بینڈ سویدھا پردان کرنا ہے اس نے اسے دیش میں وائیرلیس انٹرنیٹ کنیکٹویٹی کو بڑھانے میں بھی مدد ملے گی وائی فائی یا وائیرلیس فیڈیلٹی ایک وائیرلیس نیٹ ورکنگ تقنیق ہے یہ دیکس ٹاپ کمپیوٹر لیپ ٹاپ موبائل فون سمارٹ ٹی پی آدی میں کیا جاتا ہے اسپل انٹرنیٹ اسپل انٹرنیٹ کیا ہے اس کو بھی مائنڈ میں رکھئے گا اسپل انٹرنیٹ یہ کیا ہے کہ جب ہی یودھ چل رہا ہے جو روس اور یوکرین کے بیچ میں اس کے انٹرنیٹ کے خندیت ہونے کی سمبھاونا بنی رہتی ہے کیونکہ ابھی انٹرنیٹ کیسے چل رہا ہے سمدر میں فائبر اپٹیکس وائر کے تھوڑ چل رہا ہے کوئی مسائل داغہ مسائل داغہ کوئی بھی فائبر اپٹیکس ڈائمیج ہو گئی تو ان دونوں جگہوں کے بیچ میں انٹرنیٹ کنیکشن لاؤس ہو جاتا ہے اسپل انٹرنیٹ کا آرث دیشوں مطلب خود سے ایکسن لے ان میں کوئی کانٹنٹ فیلٹر کرنا چاہتے ہیں جیسے چائنیز گورنمنٹ اپنا کانٹنٹ فیلٹر کرتی ہے سیس بیسو سے ان کا الگ سیسٹم چلتا ہے وہ کس کے دوارہ سپلنٹر نیٹ کے دوارہ ہی چلتا ہے یا پوری طرح سے ابرد کرنے کی کارن انٹرنیٹ کا تیجی سے بکھنڈت ہونا ہے چین کا گریٹ فائر وال جو ہے وہ سودیشی روپ سے بکشت آن لائن سیواؤں کو پروچ ساہیت کرتا ہے اس پرکار یہ امیرگی تقنی کی دگجوں کو باہر رکھتا ہے چین کا گریٹ فائر روش نے 2019 میں سمپربو انٹرنیٹ کارون آن لائن آئرن کارٹن آئرن کارٹن مطلب لوہی کا پردہ جس کے ادھر آر پر نہیں جا سکتا انٹرنیٹ کو روکنے کے لئے اس نے دیش کو چیز بشو سے اپنا انٹرنیٹ کارنے میں سچھم بنایا ہے آن لائن آر آئرن کارٹن کیا ہے یہ اپنے دیش کو چیز بشو سے دس کنیکٹ کرنے کے لئے سچھم بنانے کا ایک سسٹم ہے جو کی روز دوارہ 2019 میں بنایا گیا گیگا میس کیا ہے یہ ابھی نو وائرلیس نیٹ ورک سمہ دھان ہے یہ کس لئے یوں جوتا ہے کہ جہاں پہ بھیڑ بھار وائلی جگہ میں چلے جاتے ہیں تو آپ 4G کا جو انٹرنیٹ ہے وہ سلو پڑ جاتا ہے اس سے نپٹنے کے لئے گیگا میس ٹیکنولوجی لائی گئی ہے اسی ڈیپ ٹیک سٹارٹ اپ ایس ٹروم نے بکشت کیا گیگا میس کس نے بکشت کیا ہے اس ٹروم پردان کیا ہے ہمارا انگلہ ٹاپک ہے وی پی این ورچول پرائیویٹ نیٹ ورک ابھی وی پی این نیوز میں کیوں ہے کیونکہ سرٹ ان سرٹ ان کیا یہ بھارتی کمپیوٹر بھارتی 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 اور اس نے ابھی کیا کیا ہے کہ وی پی این نیٹ ورک پرو بھارتی اپنے گراہ کی جو بھی انفارمیشن ہوگی ان سے ریلیٹر ریکارڈ کو بنائے رکھنے کے لیے دیسر نیردی دیا ہے وی پی این پرداتا کے لیے کم سے کم پانچ ورسوں تک بیعا پک گراہ سوچناؤ شرنکھلا کو بنائے رکھنا آوشک ہوگا یہاں تک پنجی کرن رد ہوگئی یا واپس ہونے کے بعد بھی سمبند ریکارڈ کا پربندن ہوگئی یہاں پنجی کرن رد ہونے کے بعد کا مطلب کیا ہے کہ جیسے کوئی بھی پی 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 رکھ رکھ دیٹا سینٹر کمپنی اور کرپٹو کرنسی ایک چینج کو بھی پریوکتہ دیٹا اکتر کرنے تثہ سنگریت کرنے کے لئے نردیش دیا ہے جیسے بھی بھی سارے پلیٹ فارم آگئے کرپٹو کرنسی کے وہ سارے پلیٹ فارم کو بھی دیا ہے کہ 5 سال تک کم گراہ سوچناؤں کا بیورہ رکھیں گے VPN دیکھ رہی تک ان سسٹم ہے نورمل کیا ہوتا ہے ایک انٹرنیٹ پروائیڈر ہوتا ہے اور ایک انٹرنیٹ سسٹم ہوتا ہے اور انٹرنیٹ پروائیڈر کمپنی ہوتی ہے اور ہوتا ہے گراہ ان کے بیچ میں کسی بھی پرکار کوئی ان نہیں نہیں ہوتا اس بیچ میں کوئی بھی تھرڈ پرسن آکے آپ کی انفرمیشن کو ہے کر سکتا ہے جب جو VPN پروائیڈر ہوتے ہیں تو جب انٹرنیٹ اور ڈیوائیس کے بیچ میں ایک VPN سرور آ جاتا ہے آپ کے انفرمیشن کو انکریپٹ کر دیتا ہے جو انٹرنیٹ سیو پرداتا کو بھی نہیں پتا چل پاتی ہے وہ انفرمیشن جو VPN کلائنٹ ہے اس کے آنے تک وہ دی انکریپٹ ہو جاتی جو انٹرنیٹ سیو پرداتا ہے یہاں سے جو ہیکنگ کی سمبھ نہ بنتی تھی تو VPN سسٹم میں سمابت ہو جاتی ہے VPN کو کرنے کے لاب کیا ہے پروٹوکال کا انکریپسن کر سکتا ہے یعنی کی انفرمیشن وغیرہ کافی بچا سکتا ہے اور اس سے جو سمجھ کیا ہے کہ اس سے ڈاٹا چوری اور سائیبر سورج سمباندی مدد ہو سکتے ہیں اگر VPN provider یہ آپ کا ڈیٹا چوری کر لے تو دوسرا تو نہیں کر پائے دارکنیٹ نیوز میں کیوں ہے کیونکہ ایک ہائیڈرا مارکیٹ سنا ہوگا ایک طریقے بلیک مارکیٹ ہے ہائیڈرا مارکیٹ کو جرمانی نے بند کر دیا ہے اور اس کا سمبند روس سے جوڑا جاتا یہ ہے دنیا کا سب سے بڑا اور سب سے پرانا دارکنیٹ مارکیٹ پلیس مانا اوپر کا حصہ سرفیس بیو کہلائے گا اب سرفیس بیو میں چار پرسنٹ گوگل کا ڈیٹا ہے کچھ حصہ وکی پیڈیا ہے یہ سرفیس بیو نارمل لوگوں کو سامان جنتہ کو ایبیلیبل ہوتا ہے جو گوگل وکی پیڈیا اور ونگ پلیٹ فرم کے جریعے بلبد کروا جا سکتا ہے وہ سرفیس بیو کہلاتا نارمل لوگوں کے اوپیو کے لیے ایبیلیبل رہتا ہے یا نارمل براوجر کے تھوڑ اس کو سرچ کیا جا سکتا ہے اس کے اندر آتے ہیں آتا ہے ڈیپ ویو کیا ہے اسے سرفیس ویو کرولر ایکسس نہیں کر سکتے ہیں یعنی نارمل گوگل وینگ اور وکی پیڈیا والے جو بھی سسٹم ہیں وہ ایکسس نہیں کر سکتے ہیں اس میں ہوتا کیا ہے اس میں ہوتا ہے میڈیکل ریکارڈ کانونی دستویج بیگیانک ریپورٹ سبسکرپسن جانکاری اور پرتش پردھی ویب سائٹ وغیرہ اس میں ہوتی ہیں وہ ڈیپ ویب میں ہوتی ہیں ایکڈیمک جانکاری بھی ڈیپ ویب میں ہوتی ہے بہو بھاسی ڈیٹا بیس سرکاری سانسادھان سنگٹھان 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 آدھی یہ سب ڈیپ ویب میں ہوتے ہیں اب اس کے اندر اور آپ جائیں گے دارک ویب کیا ہے یہ کیول طور جیسے کچھ براؤجرز کے مادہم سے ایکسس کیا جا سکتا ہے اس کو نارمالی آپ سفاری براؤجر سے ایکسس نہیں کر سکتے دارک ویب کو طور جیسے براؤجر سے ہی ایکسس کیا جا سکتا ہے دیپ ویب پردیوکی کی دارک ویب میں شون بھاگی داری ہوتی ہے دیپ ویب سسٹم ہے اس کی جو کمیونکیشن کیا جاتا ہے راجنیت ویروت کیا جاتا پتہ نہیں چلتا کیس نے کیا کہ دیا گیر کانونی جانکاری اس میں سازھا کی جاتی ہے اور تار انکرپٹڈ سائٹس دوارہ ہی ان کو ایکسس کیا جا سکتا ہے دارک ویب لگ بھگ پوری انٹر نیٹ کا لگ بھگ 90% ہوتا اور 6% کیا ہے یہ انکرپٹڈ سائٹس ہوتی ہیں جو 6% ہوتی ہیں دارک ویب 6% ہوتا ہے اور دیپ ویب 90% ہوتا ہے اور سرفیس ویب صرف 4% ہوتا ہے دارک نیٹ کے بارے میں اس اسے دارک ویب کے روپ میں بھی جانا جاتا ہے دارک نیٹ کو یہ ہوا حصہ ہوتا جو پار امپرک سرچ انجنوں کے مادہ سے ایکسس نہیں کیا جا سکتا ہے دارک نیٹ پر سبھی کانٹنٹ انکرپٹڈ ہوتا ہے اور بیشیش پرکار کے براؤجر جیسے دا اونیر رنگ تار براؤجر کی دوارہ ہی انکو ایکسس کیا جا سکتا ہے جن سامانے کے لئے آسانی سیوپ لب دھمانک سرچ انجنوں کو ایکسس کیا جا سکنے والے انٹرنیٹ کو سرپیس بیو کہتے اس کا اپیوگ نیم لکھت لوگ کرتے ہیں دامن کاری بیوستہ میں کام کرنے والے پترکار وغیرہ دوارہ مطلب جیسے چین ہو گیا چین کے جو بھی پترکار وغیرہ ہوں گے جو سرکار سکھوش نہیں ہوں گے وہ ٹار براؤجر کا یوز کرتے ہیں دارگ نیٹ کو یوکیو کرنے کے لئے وہاں پہ انفارمیشن لیگ کرنے کے لئے سودھ کرتا ہوں اور چھاتروں دوارہ تاکہ سمبیدہ سیل بیشیوں پر شودھ کر سکیں کانون پر برطن ایجنسی دوارہ ان کو کیا جا تاکتا ہے جیسے گمنامی اجیات بنائے رہنے کا بھی کلپ دان کرتا ہے نیجتہ نیتھک سمبندھی چنٹائیں بھی اس میں ہوتی ہیں نسیلی دباؤں کاروبار کافی زیادہ ہوتا ہے اتنکبادیوں دوارہ بھی بہت زیادہ کیا جاتا ہے انگلہ ٹاپک ہے آرٹیفیسیل انٹیلیجنس آرٹیفیسیل انٹیلیجنس کیا ہے یہ کوئی بھی دقنق جو مسینوں کو منشیوں کی طرح کار کرنے کے لائک بناتی ہے وہ کہ رہتی آرٹیفیسیل انٹیلیجنس ٹیکنولوجی مسین لرننگ کیا ہے ایک روپ سے پروگرام کیے بینا اداہرنوں سے سیکھنے کیا میں سچھم بناتی ہے اس میں اس پرسٹ روپ سے پروگرام نہیں کیا جاتا کمپیوٹروں کو یہ ڈیٹا اگر انپورٹ دیا جائے گا تو یہ ہی آؤٹ پٹ نکلے گا اس میں کیا اداہرنوں کے دوارہ کمپیوٹر ہی سیکھتا ہے وہ ہے مسین لرننگ یہ ایک بھاسا ہوتی ہے آرٹی فیسیل نیورل نیورل نیورک کیا ہے یہ مسٹسک سپریریت مسین لرننگ ہے جیسے ہیومن مسٹسک ہوتا ہے اسی روپ میں ڈیجائن کی گئی ہے آرٹی فیسیل نیورل نیورل نیورک دیپ لرننگ کیا ہے یہ مسین لرننگ کا ہی اپ سموچ ہے یہ دیپ آرٹی فیسیل نیورل نیورک موڈل کا اپ یو کرتا ہے اور سوچلیت روپ سے ڈیٹا پرداشن کا پدان نیرمیت کرتا ہے ایک ایک ہوتا ہے ری ایکٹیو ایک ہوتا ہے لیمٹیڈ میموری اور ایک ہوتا ہے تھیوری آف مائنڈ اور ایک ہوتا سیلف آویئر ریکٹیو میں کیا ہوتا ہے اس میں کوئی اسمیت نہیں ہوتی یہ کیبل الگ الگ گھٹناوں کے لیے پرتکریا دیتا ہے اور لیمٹیڈ میموری میں ایک نیرمیت پرتکریاں کو بہتر کرنے کے لیے اسمیت لیمٹیڈ ایک میموری دی جاتی ہے جس میں جنریٹیو آرٹیفیشل انٹیلیجنس کیا ہے آپ نے کافی نیوز میں سنا ہوگا چیٹ جی پی تی تلکہ مچایا ہوا ہے یہ جنریٹیو آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا ایک ادھاران ہے گوگل کا بارڈ سسٹم ہے اور ڈال ڈال ای ڈی ای ڈال ای یہ بھی اسی کا ہے اوپن اے آئی کا ہی ایک اوپن اے آئی کا ہی آرٹیفیشل انٹیلیجنس سسٹم ہے کوڈیکس بھی اوپن آئی کہ یہ جی پی تی تی آدھی یہ جنریٹیو آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا ادھاران ہے اور اس میں یہ لیمڈا لیمڈا اس کا پورا نام کیا ہے جسے گوگل نے چیٹ بارٹ کے روپ میں نرمیت کیا ہے یہ سمباد کرتے سامنے مانوسیوں کی نکل کرنے میں سچ ہیں لیمڈا جو آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے یہ سمباد کرتے سامنے مانوسی کی نکل کرنے سچ ہے اگر آپ اس کے سامنے روئیں گے تو یہ بھی رونے لگ جائے گا ایسا کچھ ہے بارٹ جی پی ٹری اور انبھاس موڈل کے سامن لیمڈا بھی ٹرانس فارمر پر بنایا گیا ہے یہ ایک نیورل تنطری کا نیٹ کیا جا سکتا ہے یہ مصین لیرننگ مارل کو بڑی ماطرہ میں ڈیٹا کے ساتھ پر سیچت کرنے کے لیے پرابط کیا جا سکتا ہے گلوبل پارٹنرشپ آن آرٹی فیشل انٹیلیجنس جی پی اے آئی گلوبل پارٹنرشپ آن آرٹی فیشل انٹیلیجنس بھارت اس کا ادھیج ہے اس کی اسطحبنا ایسی دوزار بیش میں پندرہ جون دوزار بیش کو اس کا لانچ کیا گیا تھا گلوبل پارٹنرشپ آن آرٹی فیشل انٹیلیجنس اور اس کے ابھی برطمان 29 صدق سے ہیں اور ادھیج بھارت ہے اس کا سچی والے آرٹھک سہیوگ اور وکا سنٹر او ای سی ڈی میں اس کا سچی والے عوشتی تھے اس کا گلوبل پارٹنرشپ آن آرٹی فیشل انٹیلیجنس کا یو آن کے لیے جمعیدار ای آئی آرٹی فیشل انٹیلیجنس 2022 یہ کیا ہے ایراشتی ای گورننس پر بھاگ نے انٹیل انڈیا کے سہیوگ سے یو آن کے لیے جمعیدار ای 2022 کا آرکم شروع کیا ہے یہ پر یا کیمو تھرپی چکت سب کرنے جیسے کینسر اپچار کی سمتہ کو بڑھایا ہے پرنٹنگ ٹیکنک نے یہ 3D پرنٹنگ کا ایک نبی انروپ ہے جسے اس میں بشیش سمگریوں کا اپیو کر اتبادن کے بعد آکار بدلنے میں سچھم بستوں کو پرنٹ کیا جاتا ہے ایسی بستوں پرنٹنگ کی جاتے ہیں جو اتبادن کے بعد آکار بدل سکیں لیکن 3D پرنٹنگ میں ایسا نہیں ہو تو اتبادن کے بعد آکار ان کا نہیں بدلتا ہے اتبادن کے بعد روپانتران شروع کرنے کے لیے نمی تاپمان پرکاس بددد پرواہ تناؤ پی ایس جیسے اتبار سکتا ہوتی ہے پرکٹ سمگری کیا ہے ہیڈرو جیل تھرمو ریسپانسی پوٹو اور مینی ریسپانسی پی جو الیکٹرک سمگری اور پی ایس ریسپانسی آدھی یہ جو باتری کیلئے یوز کیا جاتے پوڑی ٹکنال آج پرنٹنگ کے لیے یہ یاد رکھیں کہ یہ ہو نیٹو ریسپانسی جو الیکٹرک سمگری پی ایچ ریسپانسی جتنے ریسپانسی بغیرہ آئے اگر نا یاد رہی نام تو ریسپانسی دیکھ ٹکنالوڈی اپیو کی جاتی ہیں 4D کی لیے جو 3D میں یوز کی جاتی تھی اپیو تو پتہ ہی ہر جگہ اس کا اپیو کیا جا سکتا ہے قوانٹم ڈسٹریبیوشن کیا ہے قوانٹم ڈسٹریبیوشن قوانٹم کی ڈسٹریبیوشن QKD قوانٹم کی ڈسٹریبیوشن سنچار کی ڈسٹریبیوشن کیا ہے سنچار مادیم کو سرچت کرنے نبینتم خوز ہے قوانٹم پردیوکی بارے میں دیکھ لیتے ہیں قوانٹم پردیوکی کا ادیس قوانٹم بھوتکی کے نیموں کا اپیو کرنا ہے جو اٹامک اور سب اٹامک اسطر پر پدار سے تتھا اوڑجا سب اٹامک اسطر پر پدار تتھا اوڑجا کے بہوہار کا ورنن کرتے ہیں یہ پارمپرک بھوتکی سے الگ ہوتا ہے جسے کوئی باشت ایک سمیم ایک ہیستان پر موجود ہو سکتی ادھان کے لیے پارمپرک کمپیوٹر دو ادھاری بہت ایک اوست کا اوپیو کر کے سنچاریت ہوتے ہیں جس کا ارث سنچال دو ایر ایک میں سے ایک پار ادھار ہوتا ہے اس کوئیو کوئنٹم کمپیوٹنگ میں کوئنٹم سمیلیویشن کوئنٹم سمیلیویشن کیا ہے یہ بیشی شروع سے تیار کیا گیا کوئنٹم کمپیوٹر ہے جس کا اوڈیس بہت جگت کے رینڈم نمبر جنریشن کوئنٹم سنسنگ اور میٹرولوجی بھاسا پدھتی اس میں الگ الگ کڑوں جیسے پھوٹان اور الیکٹران کا سنسر کی روپ میں پریوک کیا جاتا ہے یہ کڑ بل گرود بیدود شیطر آدھی کے محاپن کے لئے آدھرنگ تقنیک میں سمیلیویشن سنسر سے رچہ اُدھ کریشتیتا کے لئے نووچار رچہ اُدھ کریشتیتا نووچار کیا ہے یہ ایک آپ رچہ منتر آلہ کی انترگت آتا ہے اس کا اُدھ رچہ اور ایرو اس پیش چیتر نووچار اُدھی امیت اور پیدیوکی کو بڑھا دینا اب کوانٹم میں دو مہتپون ٹیمیل آتی ہیں ایک ہوتا سوپر پوزیسننگ دوسرا آتا ہے کوانٹم انٹینگلمنٹ سوپر پوزیسننگ کا مطلب ہوتا ہے کی جیسے آپ نے سنو ہوگا کی ایک ہی سمیے پر دو چیزیں ایک جیسے بیہیو نہیں کر سکتی ہیں تو پیش کوانٹم جاتے ہیں تو اس میں میں ایک یا پھر جیرو ہی کوڈنگ کی جائے گی لیکن سوپر اس میں کوانٹم کپیوٹر میں ایک جیرو ایک ساتھی یا جیرو ایک ساتھی کوڈنگ کی جائے سکتی ہے کوانٹم انٹینگلمنٹ کیا ہوتا ہے اپ پرمان کن اس طرح جڑے ہوتے ہیں ایک میں کسی پرکار کا ہمال لیجے کی اگر اس میں ایک سائیڈ ہے سکتی ہمال لیتے کوانٹم سکتی اور ایک سائیڈ ہے یہ دونوں اگر کوانٹم انٹینگل پارٹیکل ہیں اے اور بی تو اگر آپ ٹاؤس کریں گے ادھر اگر ہیڈ آتا ہے تو بینا دیکھے بتا سکتے ہیں کہ بی کہیں بھی ہوگا برماند کے کسی بھی جگہ پہ بی میں ٹیل ہی آئے گا یہ دونوں اس طرح سے ایک دوسرے سے جڑے ہوتے ہیں یہ ہوتا ہے کوانٹم انٹینگل منٹ کوانٹم کی ڈسٹریبیوشن کیسے کام کرتا ہے اس کے تحت اپیو کرتا بینا کسی چندہ کے اپنے ڈیٹا کو سنچائد کر سکتا ہے اس کا ڈیٹا کو بی انٹرسپٹ کر رہا ہے مطلب وہ ایسا پہچان سکتا اس کے دوارہ اس میں کیسے کرتے ہیں کہ ایک اپگرہ کے دوارہ کوانٹم عوستہ کے دو انٹینگل پھوٹان کا نردیش دیا جاتا ہے ایک اپگرہ کے دوارہ یہ پھوٹان دو گراؤن اسٹیشن میں دو گراؤن اسٹیشن بنا جائیں گے وہاں پر بھیجے جاتے ہیں اب پریشک اور پرابط کرتا دوارہ پھوٹان کی کوانٹم اسٹھیت کی طول جاتی ہے کیا انٹرسپٹ کیا گیا ہے کیونکہ دو انٹینگل کوانٹم پارٹیکل دونوں اگر اس میں کوئی شہر چھاڑ کی جائے گی تو ادھر پتا ہی چل جائے گا اس لیے دو جگہ بھیجا جاتا ہے اس کو اگر اس میں کوئی شہر چھاڑ کی گئی ہوگی اس کی پوزی سکتا ہے کوانٹم انٹرنیٹ کیا ہے یہ بھی دیکھ لیجیے گا اگزام آ سکتا ہے کی سوڈ کرتا ہوں کوانٹم سوچنا کو ایک بنیادی نیٹورک پر سفلتا پور ٹیلی پورٹ کیا ہے کوانٹم انفرمیشن کو ٹیلی پورٹ کیا ہے کوانٹم انٹرنیٹ کے مادیم سے یہ کوانٹم انٹرنیٹ ایک نئے پرکار کے نیٹورک کے نیرمان کے لیے کوانٹم کمپیوٹروں کے سدھانت اپیوگ پر آدھاریت ایک بیچار ہے یہ پرم پراغت انٹرنیٹ کے بپریت ہے پرم پراغت انٹرنیٹ بائنری سگنل جیرو یا ون کے دوارہ درس آئے گئے اپیوگ کے مادیم سے سنچالیت ہوتا ہے اس کے بپریت کوانٹم انٹرنیٹ ایک ہی سمیمان میں جیرو یا دونوں کے روپ میں سوچنا کو انکوڈ کرنے کے لیے کوانٹم بیٹس یا کیو بیٹس کا اپیوگ کرے گا انگلہ ہے انگلہ ٹاپک ہے پروف اپ اسٹیک ٹکنولوجی یہ بلوک چین سے ریلیٹر ہے کرپٹو گرافی سے ریلیٹر ہے یہ ساپٹو ویر کو کرنے لگا ہے سوریم بلوک چین پریٹ فارم اب پروف اپ اسٹیک ٹکنولوجی کو کرنے لگا ہے پہلے اس میں کس ٹکنولوجی پر کام کرتا تھا پروف آف ورک ٹکنولوجی پہ لیکن اب یہ پروف آف اسٹیک پر کام کرنے لگا ہے سب پہلے اس میں سب بلے اس کی جان لیجائے بیٹکوائن مائننگ کیا ہے جتل پہلیوں کو حل کر کے نئے بیٹکوائن بنانے کی پرکریا ہے اس میں کمپیوٹر میں کچھ گھنٹی سمجھ دکھائی جاتی ہیں جو ان کو حل کر لیتا ہے اس سے پھر بیٹکوائن کی مائننگ اس کو کچھ بیٹکوائن پروائیٹ کروائے جاتے ہیں وہ ہی ہے بیٹکوائن مائننگ اس میں گھنٹی پہلیوں کو حل کرنے کے لیے پتیس پردھا کرنے والے بیس چپ کمپیوٹر سسٹم بلوک چین میں لینڈین کیسے کیا جاتا ہے سر پس لینڈین کے لیے انروت کیا جاتا ہے اس کے بعد لینڈین کو درسانے والا ایک بلوک نرمت ہوگا اس بلوک کو کئی جگہ نوڈ بنے ہوتے ہیں ان نوڈ پہ بھیج دیا جائے گا اب نوڈ لینڈین کی پشٹی کریں گے اس کے بعد پروف آف ورک کے لیے نوڈ کو پورے سکرٹ کیا جاتا ہے یہ جو پشٹی کرتے ہیں یہ ہے پروف آف ورک اس کے لیے ان کو انام دیا جاتا ہے انام کی روپ میں عام طور پر کرپٹو کرنسی ہی دی جاتی ہے بلوک چین بلوک یہ جو نیا بلوک آیا یہ موجود بلوک چین سے جڑ جاتا ہے اور اس نئے اپ ڈیٹ کو پورے نیٹ ورک میں بستار کر دیا جاتا ہے اس پرکار گلیندین کی پرکریا پرن ہو جاتی ہے اب دیکھ لیتے ہیں پروف آف ورک اور پروف آف اسٹیک کے بیچ میں مکھ انتر کیا ہے پروف آف بیٹ کوئن بستطہ مائننگ پرکریا کے مادرم سے بلوک کے نرمان اور نیٹ ورک کی اکھندتا کو بنیمت کرنے کے لیے پروف آف ورک کا اپیو کرتا ہے اس پروف آف ورک کے لیے بلوک کے نرمان اور نیٹ ورک کی اکھندتا مطلب نیٹ ورک سے کوئی سوپا جاتا ہے اس میں نیٹ ورک کا نیٹ ورک جو ٹوکن کے مالک ہوتے ہیں ان کو سوپا جاتا ہے اور اس میں ایسا نہیں ہوتا ہے پروف آف ورک سسٹم اس کے تحت راحت سرنکھلا میں ایک بلوک کو بھی جوڑنے کیلئے مائنر کو اپنی کمپیوٹن پروسیسنگ شمتہ دوارہ پتسپردی طریقے سے کٹھن گرتی پہلی حل کرنا پڑتا ہے لیکن اس میں کسی بھی پتسپردی کے بین اپیوک کرتا کہ حصہ داری کے ادھار پر ایلگوریدم کے مادہم سے بلوک نرمات کو چونہ جاتا جتنی اس کی حصہ داری جیسے سیئر مارکٹ میں ہوتا ہے جس کی جیتنی زیادہ انسیداری وہ کمپنی میں اتنا ہی مالکان حق رکھے گا ویسے ہوتا ہے مارکٹ سے آپ ایسے سمجھ سکتے ہیں کہ مارکٹ میں ایک ہوتا ہے سٹاک ہولڈر اور ایک ہوتا ہے سٹیک ہولڈر اور ایک ہوتا سیئر ہولڈر سیئر ہولڈر ہوتے ہیں جن کے پاس کسی کمپنی میں ایک پرسنٹ سے لیس دن ون پرسنٹ آف سیئر ایک پرسنٹ سے کم سیئر جس کے پاس ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں سیئر ہولڈر اور اسٹیک ہولڈر ہوتے جن کے پاس کسی کمپنی کی حصے داری میں ایک پرسنٹ سے آدھ کی حصے داری ہوگی تو وہ ہوں کے اسٹیک ہولڈر سیم چیز اس میں ہے پروف آف اسٹیک میں کی اپیوک کرتا کو اپیوک کرتا کو کسی پرتیس پردھی کے بینا اپیوک کرتا کو حصے داری کے آدھار پر الگوریدم کے ماد دھم سے بلوک نرمات مائننگ دے دی جائے گی کرپٹو کرنسی نیٹ ورک کے تحت انکی آن پرتیس مائننگ ہیس ریٹ کو نیانتر کرنے والے مائنر کے سمو دوارہ ہی سرنخلا میں کسی سندگ بلوک کو جوڑ ریٹ کیا ہوتا ہے یہ گنتی پہلیوں کو حل کرنے کا ایک سسٹم ہے جسے ہیس ریٹ کہتے ہیں اور کرپٹو کرنسی نیٹ ورک پر موجودہ کل کرپٹو کرنسی کے انکی آن پرسنٹ حصے کے دھارک ہی سنکھلا میں کسی سندگ بلوک کو جوڑ سکتے ہیں پہلی کو حل کرنے والے پہلے مائنر اس میں مین انتر پیسے سمجھ جو ہمیں پوچھا جا سکتا ہے پہلی کو حل کرنے کرنے والے پہلے مائنر کو اس کی کام کے لئے پرسکت کیا جاتا ہے جب کی اس ٹیک پروف آف اس ٹیک میں بلوک کے نرمان ہے تو پرسکت نہیں کیا جاتا اس لئے بلوک نرمان دوارہ لین دین سلک وصول جاتا ہے پروف آف ورک میں کوئی لین دین سلک نہیں وصول جاتا جو بھی پہلے حل کر لے گا اس کو کرنے دی جائے گی لیکن پروف آف اس ٹیک میں کہ ہوتا ہے کہ لین دین سلک دیا جاتا ہے پہلے اہلے کا کوئی جنجھٹ نہیں ہوتا ہے پروف آف سٹیک کے تحت مائنر کے جگہ کیا جاتا ہے اس میں کے وقت سیر حتہ دھار کو ہو ہی بنا جاتا جس کا جس کرپٹو کرنسی والی کمپنی میں جتنا زیادہ سیئر ہوگا اتنا اتنے ہی لوگوں کو بنایا جائے گا سب ہی لوگ اس میں نہیں بنتے لیکن روپ آف خفت روپ آف شٹائق میں خفت کم ہوتی ہے یہ دو ٹرم ہے نن فنجیبل ٹوکن یہ ایمپورٹنٹ ہے یہ پی ٹی میں آبی چکا ہے نن فنجیبل ٹوکن ایک ڈیجیٹل آبجیکٹ ہوتا ہے جو بلیک چین ٹکنولوجی دوارہ نردھاری پرمان پتر کے ساتھ ایک کرے کیا جا سکتا ہے ان سمپتیوں کو ٹوکنائز کرنا دھوکہ دھاڑی کی سنبھاؤ نا کو کم کرتے ہوئے ادھک کشلطہ سے کرے کرے کرنے کی عنومت ہی دیتا ہے این ایفٹی کی بشیستہ کیا ہے نن فنجیبل ٹوکن کی یہ کسی بھی ان سمان ٹوکن سے ان کا مول بھن ہوتا یہ کسی کے برابر نہیں ہو سکتے ہیں اور یہ دیجیٹل روپ سے دور لگ ہوتا ہے مطلب یہ ایک ہی ہوگا ان ایفٹی ایک ہوگا اس کے جیسے کوئی دوسری چیز نہیں ہوگی انہیں سمپون روپ سے کرے یا بکرے کیا جانا چاہیے کیونکہ پرتی موچ ٹوکن کے بھپرید انہیں بھی بھاجت نہیں کیا جا سکتا جیسے آپ پاس دس روپ کا نوٹ ہے آپ اور آپ اس کو ایک چینج کر سکتے ایک ایک کے دس سکھوں سے ایک چینج کر سکتے ہیں لیکن ایسا نہیں ہے ایک ایس 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 صرف دس پہچان پرانالی یہ ایمپورٹن نہیں ہے یہ ابھی اس میں بس یتنا یاد رکھے کولکاتا واران سے پڑے ویجائے بڑا بینگلیو دلی اوائی اڈو پر یہ ریکنیشن سسٹم لاغو کیا گیا ہے ایک ایکس تینڈیٹ ریالٹی کیا ہے یہ سوچنا الیکٹرانی اور سوچنا ایک ہوتا تین پر ہوتا ایک ہوتا اگمینٹڈ ریالٹی ایک ہوتا ہے میک ڈی ریالٹی اور ایک ہوتا ہے ورچوال ریالٹی جیسے آپ اس کو ایسے سمجھ سکتے ہیں آپ اس کا سسٹم دیکھ سکتے ہیں اس کا موڈل موڈل دکھتا کیسا 3D موڈل دکھاتا اگمینٹڈ ریالٹی اور مکس ریالٹی میں کیا ہوتا ہے کہ اس میں آپ کو ایک ہیڈ سیٹ پہنا جائے گا اس کے دوارہ باشتویق پریبیس کے ساتھ ایک اکرد کیے گئے آنکریا شیل آبھاسی تتوں کے ساتھ پرس پر کر جائے آپ کو ایسا احساس ہوگا کہ آپ ہوا ڈیجیٹل روپ سے نیرمیت واسط واسط لگنے والے پریبیس کا انبھا کرا جاتا مطرح یہ مکس ریالٹی سے بھی اُنت ٹیکنک ہوتی ہے ورچول ریالٹی اس کے تحت جب بھی یہ آپ کو ایک یہ سسٹم پہنایا جائے گا آپ کی آنکھ سامنے ورچول ریالٹی سسٹم جب بھی آپ کی آنکھ سام پہنا جائے گا تو اس میں ایک انٹریکٹیو ٹول آئے گا جیسے آپ اس کو پہننے کے بعد آپ آن لائن ساپنگ کرنے گھر پہ بیٹھ کے کسی مال میں جائیں گے آپ سامان اٹھائیں گے آپ برچول جو بھی موڈل ہوگا وہ سامان اٹھائے گا بیگ میں رکھے گا پیمنٹ کرے گا ساری چیزیں آپ کو ریال لگیں گی یہ ہوتا ہے برچول ریالٹی میں ان کا اپیوکچ گتصت شیطر میں کیا جا سکتا ہے اب انترکی میں بھی ہو سکتا ہے اور ریموٹ کارے میں بھی یہ سہائق ہوتے ہیں ریڈیو فریکنسی آئیڈنٹی فکرنسی آئیڈنٹی ریسپانس کوڈ اور NFC یہ تین ٹیکنالوجی ہوتی ہیں ڈیٹا ٹرانسفر کی جو نیوز میں رہتی ہیں ان میں مین انتر کیا ہے ریڈیو فریکنسی آئیڈنٹی فکرنسی بیرلیس سسٹم ہے اس میں ٹیگ یا ریڈر نام دو گھٹک ہوتے ہیں لیکن بار کوڈ میں کیا ہوتا ہے یہ دو امی سنس کرن ہے اسے ڈیجیٹل ڈیوز دوارہ آسانی سے پڑھا جا سکتا ہے بار کوڈ سے بہت زیادہ ہوتے ہیں NFC کیا ہے یہ ایک دوری کی ڈیٹر ٹرانسفر ٹیکنالوجی ہے جیسے دو موبائل میں NFC ٹیکنالوجی ہے ان دونوں کو آپس میں ٹیپ کر کے اس سیکنڈوں کے اندر ہی زیادہ ہیوی ڈیٹر ٹرانسفر کیا جا سکتا ہے نیئر فیلڈ کمیونکیشن ٹیکنالوجی کاریات مکسیما کیا ہے یہ تین سو گیگا ہرڈ سے لے کر نو کلو ہرڈ تک یہ اپیو کیا جا سکتا ہے اس کا ریڈیو فرکنسی ایڈنٹیفیکیشن ٹیکنالوجی کا اقیق ریسپانس میں اس کی سیما کیا ہے اس کا انپاد آکار سے جتنا بھی سکینر ہے اس کیننگ سسٹم جیسے یہ آکار ماں لیتے ہیں کہ یہ دو سنٹیمیٹر سکوئر کا ہے اب اس سے انپاد ون اس ٹو ٹین ہو چاہیے ڈیسٹنس جو ہے ون اس ٹین ہو چاہیے ڈیٹا اور این ایس میں کیا ہے کہ ایک دوسرے کو بہت ایک روپ سے ٹچ کر کے یا خوش سنٹیمیٹر کی دوری پر گیا جا سکتا ڈاٹ گلوبل پورٹل بھی اس کے تحت بھارت میں لانچ کیا گیا ہے اور انڈیا سٹیگ ڈاٹ گلوبل گلوبل ڈیجیٹل پبلک گوڈز ریپوزیٹری میں یوگدان کرنے کے لیے اسے بیسک پہنچ پردان کرتا ہے انڈیا سٹیگ کے ای پی آئی کا ارث اپلیکیشن پروگرامنگ انٹرفیس ہے یہ سافٹ ویر مدھیست کے روپ میں دو اپلیکیشن کو ایک دوسرے سے سمپرک کرنے کی سبیدھا پردان کرتا ہے اس میں ایک ہی کرت بھوکتان انٹرفیس یعنی کی یو پی آئی کو یو پی آئی ہو گیا کووین ڈیجی لاؤکر اروگ سیدو ایس انجیو یونی اومنگ ایب دیچھ پورٹل آدھ کو ایپ آئی میں سامل کیا گیا ہے انڈیا اسٹیک پروگرام میں اس کے لئے چکے جن سنکھے کے ادھیکان سے حصے کے لئے پہچان لیٹر اور بھوکتان کی آردھ افسروں کو اپل 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 چیزیں جو نیوز میں تھی انٹرنیٹ کے بھرس پر بیسک گھوچڑا پتر یہ بہت زیادہ ایمپورٹن نہیں ہے لیکن اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ انٹرنیٹ کے بیسک گھوچڑا پتر میں بھارت سامل نہیں ہوا ہے بھارت اور چین ان بڑے دیشوں میں جو اس گھوچڑا میں سامل نہیں ہوئے ہیں نہیں یہ دو چیز دیکھ سکتے ہیں انٹرنیٹ کے بھرس پر بیسک گھوچڑا پتر میں بھی سامل نہیں ہے اور بھوڑا پیسٹ کانویشن آن سائیبر کرائم دو جار اگ میں بھارت سامل نہیں ہے انٹرنیٹ گورننس کیا ہے یہ کچھ بھی نہیں ہے کچھ چیز ایسے ہی کیا ہے انٹرنیٹ ایکس چینج ہے جیسے سٹاک ایکس چینج ہوتا ہے سیئر مارکیٹ میں ویسے ہی انٹرنیٹ ایکس چینج ہوتا ہے پراتھم نیٹبرک پردات اس سے اپنے نیٹبرک کو جوڑتے ہیں اور ٹریفک کا آدان پردان کرتے ہیں اسے دوزار تین میں اشتھاپیت ایک گھر لبکاری سنستہ کے روپ میں اشتھاپیت کیا گیا تھا اس کا ادیس پرس پر آئی ایس پی سدسیوں کے بیچ گھریلو انٹرنیٹ ٹریفک کے آدان پردان کو سگم بنانا ہے جیسے ڈاٹ ان رجسٹری جو بھی بیب سائٹ میں آپ دیکھ ہوں گی ڈاٹ ان رہتا ہے یہ اس کی جو رجسٹری ہوتی ہے وہ نیشنل اسٹر انڈیا دور آئی کی جاتی ہے یہ کیا ہے کنٹری کوڈ آف ٹاپ لیبر ڈومین ڈاٹ ان جو ہے یہ کیا ہے بھارت کا کنٹری کوڈ ہوتا ہے ان مطلب اینڈیا تو اس میں رجسٹری کون کرتا ہے نیشنل انٹرنیٹ ایکس چانج ایکس چینج آف انڈیا اور یہ انڈیا رجسٹری فار انٹرنیٹ نیمز اینڈ نمبر یہ جیسے آئی پی آئی پی بی فور اور آئی پی بی سکس کا بھی آنٹ کرتا ہے جو انٹرنیٹ پروٹوکال ایڈرس ہوتا ہے آئی پی ایڈرس ہوتا ہے اس کا بھی رجسٹری کون کرتا ہے نیشنل انٹرنیٹ ایکس چینج آف انڈیا کے تحت ہی کیا جاتا ہے یہ ایمپورٹنٹ رو ہے نیشنل ایشنل ایکس چینج آف انڈیا اس کو ایو ایو اپورٹنٹ دے سکتے ہیں ایو افریقہ پرل یہ بھی ایمپورٹنٹ ٹرم ہے ایو افریقہ پرل کیا ہے یہ میٹا فیس بو میٹا فیس بو 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 بھارت دو افریقہ پلس کا بستار کرنے کے لئے بھارتی ایٹر کے ساتھ ساجداری کی ہے جوڑے گی تو پرل کسی ریلیٹیڈ ہے یہ انٹرنیٹ کیبل جو بشای جاتی سمدھروں میں ایور اپٹکس ان سے ریلیٹیڈ ہے افریقہ پرل گلو بل لائٹ ہاؤس نیٹ ورک یہ بیس آرث منچ اپنے گلو بل لائٹ ہاؤس نیٹ ورک میں تین کمپنی کو سامل کرنے کو چنکی ہے یہ تین کپنی کون ہے شپلا کی اندور اور سال دوس ہیدھر آباد شتید ڈانکٹر ریڈ لیبریٹری چنہ میں شریف شیٹی چنہ میں شریف شیٹی شتید مون ڈی لیج گلو لائٹ ہاؤس نیٹ ورک میک انز ڈی این کمپنی کے سا یوگ سے 20 آرث من چ دو آر سن چ پہل ہے یہ 100 سے ادھ بھی نرمات ہوں کا ایک سمجھ ہے اور یہ کرتیم بدھی مت تا ایٹی فیشل انٹیلیجنس 3D پرنٹنگ بیگ ڈیٹا انیلیٹکس جیسی چوتھی عدیوگی کرانتی عدیوگی عدیوگی کیوں کی کاریمن رہے ہیں ڈیجی لاکر کو آئیس مان بھارت ڈیجی ٹھول میسن سے جوڑ دیا ہے دیجی لاکر میں آپ کے دستبیج پرمان پتر سنگریت کرنے ستیابن کرنے کر سکتے ہیں اور اس میں بہت دستبیج اوپیوگی کم کرنا ہے ڈیجی لاکر کا ادیس اپنی مارکسیڈ وغیرہ اس میں رکھ سکتے ہیں دور ست ارش تک میں آئی پی آر کو بڑھا دین آئی پی آر کیا ہے انٹیلیکچول پروپرٹی رائٹ کو بڑھا دینے کے لیے روڈ میپ پرموٹ انٹیلیکشول پروپرٹی رائٹ ٹیلی کام سیکٹر اس میں بھی زیادہ بھی فارم فیکٹر ہے یہ پھون میں بہت گروپ سے لگا ہوتا ہے جیسے سیم آپ نکال سکتے ہیں باہر جو نارمل سیم ہوتے اس کو باہر نکال سکتے ہیں لیکن اس سیم اس میں چپ سیسٹم میں ہی لگا ہوتا ہے یہ پروگرامی سیم کارڈ کا ایک روپ ہے اس سولڈرنگ دوارہ ڈیوائس کے پرنٹنگ سرکٹ بورڈ میں اس تھائی روپ سے لگا دیا جا سکتا اب اس کو ریموو نہیں کر سکتے ہیں سیم کارڈ کو بہت روپ سے بدلے بینا ہی ریموٹ پرویشن کے دوارہ سیم پروفائل میں پریورتن کیا جا جا سکتا ہے آر بھٹ ون چرچہ میں تھا یہ کیا ہے آر بھٹ ون یہ اناللوگ چپ سیٹ کا ایک پروٹو ٹائپ بکشت کیا گیا ہے بھارتی بھگیان کے دوارہ آر بھٹ ون نام سے یہ اناللوگ ریک ریک کنفیگریشن ٹیکنولوجی انڈ بائیس اسکیلیبل ہارڈ ویر فار اے آئی ٹاسک کو پورا کرتا ہے اس میں یہ ایک اناللوگ چپ سیٹ ہے آر بھٹ ون کوئی مسائل نہیں ہے کوئی اپگری نہیں ہے یہ ایک اناللوگ چپ سیٹ ہے سائیور سورچہ جوڑے کچھ مددے ہیں سائیور سورچہ پر دیسا نردیش اس سے جیدہ امپورٹن نہیں ہے یہ پوچھا جا سکتا ہے کربٹو جیک کیا ہے ہائی جیک آپ سنے ہوں گے مطلب ہائٹ میں جا کے کسی کو کرنیپ کر لینا ہائی جیک کربٹو جیک کیا ہے یہ ایک طریقے کا سائیور حملہ ہے اس کا پتہ لگانا مسئل ہوتا ہے اس میں کمپیوٹن ڈیوائز سے حملہ بر کر لیتا ہر بات نے کربٹو کرنسی کی مائننگ کی لیے اس کے سنساد ان کو بیو کرتے اس میں کیا کرتے ہیں کہ آپ اپنا لیپٹ کھولے آپ کے لیپٹ کو کسی نے ہیک کر لیا مطلب اگزامپل کے طور پر لیتے ہیں آپ کے لیپٹ کو کسی نے ہیک کر لیا ہے اب وہ کیا کرے گا آپ کے لیپٹ آپ کا اپی یوگ آپ کی انمت کے بینا آپ کے لیپٹ آپ مائننگ کرے گا اور جو مائننگ کے دورہ جو کرپٹو کرنسی اس کو ملے گی وہ ایک 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 جائے گی لیکن آپ کو پتا نہیں چلے گا کہ آپ کا کمپیوٹر سسٹم مائننگ کے لیے اپی ہو رہا ہے اور آپ کمپیوٹر سسٹم جلدی ہی خراب ہو جائے گا یہی ہے کرپٹو جیک کوئن مائننگ کوئی عوید پرکریا نہیں ہے لیکن اس کو عوید طریقے سے کی جاتے جیسے الیکٹرسیٹی بل بہت زیادہ یوچ کیا جاتا ہے دوسرے کرنے کے لیے جیسے سمسی کرنا ہوتا ہے بلو بگ کیا ہے یہ ہیکنگ کا ہی روپ ہے سائی بر حملہ بروں کو اپنے خوز بلو ٹو ٹو ٹنیکشن کے مادیم سے ایک ڈیوائیس تک پہنچنے میں سچ بناتا ہے تو یہ اسی بلو ٹو کے تھو آپ کا موبائل ہیک کر لیں گے ایس بلو ٹو کنیکشن ایک بار ان کو جب مل جاتا ہے تو جو بھی آئیڈنٹی فکیشن یا کی جو بھی سیٹی فکیشن پروسیس ہوتی ہے پرماری کرنٹ پروسیس ہوتی ہے ایک بار کسی ڈیوائیس میں آ جانے کے بعد ایک ہیک کال کال کو سن سکتا ہے سندیز پڑ سکتا ہے اور میسیج بھی سکتا ہے اور آپ کے جو بھی کانٹیکٹ ہوں گے ان کو چورا سکتا ہے روکنے کے لئے کیا اوپائے ہیں اپیوگ نہ ہو تو بلو ٹو بند کر دو ڈیوائس کو اپ ڈیٹ کرو اور وائی فائی کا سیمیت اوپیوگ کرو ہرمیٹ یہ بھی کافی تھا ہرمیٹ کیا ہے جو کی آئی او ایس اور این دونوں میں دونوں کو پربابیت کرتا ہے مطلب اس کا بند جگ طور پر اوپیوگ کیا جاتا ہے اپنی ناغرک پر اوپیوگ کیا جاتا ہرمیٹ ایک سپائی بیر ہے پرم پورول پرم پورول یہ ایک آدھنک سپر کمپیوٹر ہے پرم پورول ایسے راشتی سپر کمپیوٹنگ مسم کے دوتی چران کے تحت نائی تی تی چر پلی میں استحفیت کیا گیا ہے پرم پورول ایک اتی آدھنک سپر کمپیوٹر ہے پرم پورول کے نرمان کل جانے والے ادھنک گھٹ کو کا نرمان دیس میں ہوا ہے اس کے تحت 24 پی پی کمپیوٹر چھمتہ کے ساتھ دیس بھر میں 15 سپر کمپیوٹر استحفیت کیا جا چکے ہیں سپر کمپیوٹر انگ مشن کے تحت 15 سپر کمپیوٹر بھارت میں استحفیت کیا جا چکے ہیں سدیسی روپ سے اسیمبل کیا گیا پہلا سپر کمپیوٹر پرم شیوائے تھا پرم شیوائے سدیسی روپ سے اسیمبل کیا گیا پہلا سپر کمپیوٹر تھا تیحان تیحان کو دے سکتے ہیں یہ ہے بھارت کے پہلے نیوگیشن سویدھا کندر تیحان کودھ آئیٹی ہیدر آباد میں کیا گیا تھا یہ مانو رہت جمینی اور ہوای باہن پریچھن دونوں کے لئے بکشت کیا گیا ہے تیحان کیا ہے یہ سوائیت نیوگیشن سویدھا بیسکلی یہ ایک نیوگیشن سویدھا ہے اور پردیوکی منطرہ لیکی بہت 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 پہل ہے تیحان میں اتنا یاد رکھنا تیحان کیا ہے نیوگیشن سویدھا کیند نیوگیشن سویدھا کیند یہ بہت بیسکلی پیڑی کی سمارٹ موبیلٹی تیخنیک میں ایک بیسک دگج بننا اور سوائیت نیوگیشن 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 کے لیے منطرہ پردان کرنا تیحان راشتری انتہ ویشہ سائیبر بھوتک پرنالی میشن کے تحت پچیس پردیو کی نوچار کیندروں میں سے ایک ہے تیسرہ ٹاپ انترچ پردیو کی سپیش ٹکنولوجی کا کرنٹ پر ڈسکس کریں گے جیسا کہ آپ جانتے ہیں اسی ٹاپ کو سٹارٹ کرنے سے پہلے ہم اس سے ریلیٹیڈ کچھ کوششن دیکھتے ہیں تو آئیے ہم کوششن پہ چلتے ہیں سیدھے یہ ہیں کچھ کوششن کو آپ ویڈیو پاوس کر 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 اگر آپ صحیح طریقے سے کوششن سالو کر لے رہے ہیں اس کا مطلب ہے کہ آپ سارے ٹاپ پڑھے ہوئے ہیں اور آپ کسی این ٹاپ پہ زیادہ فوکس کر دیکھتے ہیں آج پہ پہلا کوششن پہلا کوششن ہیں نمی رکھت میں سے کتنے یوگم صحیح سمیلت ہیں یہ آپ کو بتانا ایک طرف دیئے گئے ہیں منگل اور ایک طرف دیئے گئے ہیں ان کو لانچ کرنے والے سمبند دیش پرسیویرنس مشن کیس کے دور لانچ کیے گیا یو ایسے ہوپ مشن فرانس تیانوین ون دچ کوریا اور مارس مون ایکسپلوریشن مشن یوروپی یونین ان میں سے آپ کو رائٹ انسر چوچ کرنا ہے صحیح بکل چننا ہے کیا کیا بل ایک سمیلت ہے کیا بل دو بکل 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 سمیلت ہیں کیا ان میں سے بل تین بکل سمیلت ہیں یا ان میں سے سبھی بکل سمیلت ہیں آس کر کے آپ اپنا رائٹ انسر دیجئے اس کا رائٹ انسر ہے اپسن ای کیبل ایک سمیلت ہے لیکن ہوپ مشن فرانس کا نہیں ہے ہوپ مشن کس کا ہے یو اے ای یہ نیو جو میں تھا یہ پوچھا جا سکتا ہے اور دیکشون کہ نہیں ہے کین کا منگل مشن ہے اور مارس ایکسپلوریشن مشن یوروپین یونین کا نہیں ہے یہ کس کا ہے جاپان کا مارس ایکسپلوریشن مشن جاپان کا ہے مارس مون ایکسپلوریشن مشن جاپان کا ہے اس طرح پہلا بھی قلب سحی ہو جاتا ہے ایک سحی پرسی اگلا کوششن ہے نمیلکت میں سے کتنے یوں میں صحیح سمیلت ہیں ایک طرف دیا گیا ہے نیوگیشن اوپ گرہ پرنالی اور ایک طرف دیا ہے ان کو لانچ کرنے والے سمبندھت دیش بائی ڈو ان کا ہے جی پی ایس 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 کا گلو ناس روس کا گیلیلیو ایو کا ان میں سب کو بتانا کتنے کتنے آپ جو دی ہیں کتنے صحیح میں کتنے بھی کلق سہی سمیلت ہیں کیا کیابل ایک سہی سمیلت ہے کیابل دو سہی سمیلت ہیں کیابل تین یا ان میں سے سبھی اوپروک سبھی سحی سمیلت ہے پاس کر کے اپنا رائٹ انسر چجھ کریے intra spins D اس میں صحیح بھی کلق سمیلت ہیں وائدو چین کا ہے نیوگیشن سشتن جیپی ایس سبھی جانتے ہیں ڈیو اس اے کہا اگلوناس روس کا ہے اور گیلیلیو یوروپی یونین کا ہے گیلیلیو یوروپی یونین کا ہے انگلہ کوششن بھی اسی پیٹرن پہ ہے کتنے یوگ میں صحیح سمیلت ہیں ایک طرف دیا گیا ہے چندرمیسن اور ایک طرف دیا گیا ہے سمبندیت دیش ہی تین چندرمیسن کس کا ہے چین کا ہے لونہ ون لونہ ٹو لونہ ٹری چندرمیسن یو اے سی کا ہے چندرمیسن اور ٹو بھارت کا ہے چانگ ای ون چندرمیسن چین کا ہے ان میں سے کون سے بکلپ سحی سمیلت مرمیسن چینو لونہ ون لونہ ٹو لونہ تھری یو اے سی چندرمیان بھارت اور چانگ ای ون چین کیا 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 ایک بکلپ سہی سمیلت ہے کہ کیا دو کیبل تین یا ان میں سے سبھی پاوز کر کے اپنا رائٹ انسر دیں اس کا رائٹ انسر ہے کیبل دو آپسن بی صحیح انسر ہے اس میں چندریان ون این ٹو بھارت صحیح سمیلت ہے چانگ ای ون چندرمیسن چین صحیح سمیلت ہے لیکن ہی تین اور چی ہی تین اور یو ایسے صحیح سمیلت نہیں ہے کیونکہ ہی تین چندریان مشن جاپان کا ہے چائنا کا نہیں ہے لونہ ون لونہ ٹو لونہ تھری یو ایسے کا نہیں ہے یہ پورو یو ایسے آر یور پورو یو ایسے آر کا ہے یہ یہ رسیہ کا جو پہلے سنگٹھت روپ سے یو ایسے آر تھا اس نے لانچ کیا تھا لونہ ون لونہ ٹو اور لونہ تھری یو ایسے کا جو چندرمیسن ہے اس کا نام نام لونہ نہیں ہے اس کا نام ہے لونر لونر چندرمیسن مون ایکسپلوریشن مشن ہے وہ یو ایسے کا ہے لونر اس کا نام ہے لونہ نہیں ہے نیسٹ کوسچن دیکھ لیتے ہیں کیسلر سنڈروم کیا ہے کیسلر سنڈروم کیا ہے یہ ایک پرگار کی انوانشک بیماری ہے جس میں بچے کا مستشک کا آکار سامان سے اتدھک بڑا ہو جاتا ہے دوسرا اپسن ہے پرتوی کی نمن بھوک اچھا میں قرطم پندوں کے ٹکراو کا چکر جو قرطم اوبگرہوں کو چھتی پہنچاتا ہے دوسرا اپسن ہے ایک پرکار کی بہت اگر بگیان کی سمسیہ جسے حل کرنے کے لیے ورس دوہجار بائیس کا نوبل پروسکار پردان کیا گیا ہے چوتھا اپسن ہے سور کی ستح پر بننے والے کالے دھبوں کے نرمان کی کریا ویدھی کو کیسلر ایفکٹ کہتے ہیں یہ میں سے رائٹ اینسر آپ کو چوچ کرنا ہے امید ہے آپ کو ویجیبل ہوگا یہ کیسلر سنڈروم کیسلر سنڈروم کیا ہے پاس کر کے آپ اس کو question کو اچھے سے پڑھئے اس کا رائٹ اینسر ہے آپسن سیکنڈ پرتبی کی نم نبھوک اچھا میں کرتیم پینڈوں کے بیچ ٹکراو کا ایک چکر اتپن ہو جاتا ہے جب بھی ایک اپگرہ کسی دوسرے اپگرہ سے زیادہ سمیپ چلا جاتا ہے دونوں آپس میں بھڑ کے ڈیبری اتپن کرتے ہیں چھوٹے 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 ہو جاتے ہیں پھر یہ کسی اندھ اپگرہ پہ جا کے ٹکراتے ہیں اس سے پھر اور ڈیبری اتپن ہوتی ہیں جو کی ایک سرنکھلا نرمیت کر دیتے ہیں اور اس سے کرتیم اپگرہوں کو کافی نقصان پہنچتا ہے کیسلر سنڈروم نیکسٹ question ہے project نیتر project نیتر کا سمبند کس سے ہے چین اور پاکستان سے لگنے والی بھارتی سیماؤں میں ایک نگرانی تنتر اسطح پت کرنا انترچ ملبے کی نگرانی کے لیے تنتر اسطح پت کرنا انترچ ملبے کی نگرانی کے لیے بھارت میں بیابت برشتہ چار کے برد ایک اکرت ابھیان ہے یہ project نیتر یہ چوتھا اپسن ہے بچوں میں ہونے والے جن مجات آنکھوں کے روگوں کے اپچار ہے تو آرتھک سہائتہ اوپلبد کروانا project نیتر کا سمبند کس سے ہے کیا چین اور پاکستان سے لگنے والی سیماؤں کا ایک نگرانی تنتر ہے انترچ ملبے کی نگرانی کے لیے کوئی تنتر اسطح پت کرنے کی بات کرتا ہے یا بھارت میں بیابت برشتہ چار کے برد ایک اکرت ابھیان چلانے کی بات کرتا ہے یا پھر بچوں میں ہونے والے جن مجات آنکھوں کے روگوں کے اپچار ہے تو آرتھک سہائتہ کی بات کرتا ہے پاس کر کے اس کا رائٹ انسر دیں اس کا رائٹ انسر ہے اپسن سیکنڈ انترچ ملبے کی نگرانی کے لیے ایک تنتر اسطح پت کرنا ہے project نیتر کے تحت next question ہے سورگران سے سمبندیت قطعوں کے دھیان دینا ہے پہلا قطع ہے سورگران تب ہوتا ہے جب چندرمہ پتھوی اور سور کے بیچ میں آ جاتا ہے دوسرا option ہے سورگران کیبل اماوسیہ کے دوران ہوتا ہے ان میں سے آپ کو رائٹ انسر چوچ کرنا ہے کیا کیبل ایک بھی کلپ صحیح ہے کیبل دو ایک اور دو دونوں صحیح ہیں یا ان میں سے کوئی بھی صحیح نہیں ہے پاس کر کے اپنا رائٹ انسر دیں اس کا رائٹ انسر ہے option c ایک اور دو دونوں صحیح ہیں سورگران تب ہی ہوتا ہے جب چندرمہ پتھوی اور سور کے بیچ میں آ جاتا ہے اس کو آنکہ دیکھیں گے ہم اور سورگران کیبل اماوسیہ کے دوران ہوتا ہے یہ یاد رکھیے گا اب ہم اپنے ٹاپک پہ چلتے ہیں اسپیس ٹیکنولوجی کا ہمارا پہلا ٹاپک ہے مارس آر بیٹر میسن یہ نیوز میں کیوں ہے کیونکہ مارس آر بیٹر میسن کے انتر چھیان کا گراؤنڈ اسٹیشنوں سے سمپرک ٹوٹ گیا ہے اس طرح یہ آٹھ سال کا سفر آخر کار اس کا ختم ہو گیا مارس آر بیٹر میسن کا اس کے ادیس وغیرہ پی ٹی میں نہیں پوچھے گا اسے کچھ سمبندی تحت دیکھ لیتے ہیں مارس آر بیٹر میسن کو امید ہے آپ کو یہ ویجیبل ہوگا اس کے مکہ تحت دیکھ رہے ہیں مارس آر بیٹر میسن کے اس کو پانچ نومبر دوہزار تیرہ کو پی ایس ایل وی سی ٹو فائیو کے جریعے پرچھے پت کیا گیا تھا اور یہ بھارت کا پہلا انترگرہی میسن ہے مارس آر بیٹر میسن بھارت کا پہلا انترگرہی میسن ہے یہ یاد رکھئے گا اس میسن کے سفلتا پور پہچھپن کے بعد بھارت روسیو سے اور یوروپی سنگ کے بعد منگل پر پہنچنے والا چوتھا دیس بن گیا تھا بھارت اور یہ آٹھ سو پچاس کلو گرام ایندھن اور پانچ بیگیانک انسندھن پیلوڈز اپنے ساتھ لے گیا تھا انترگرہی چھے آن کو بینگلیرو کے پاس اشتیت انڈین ڈیپ اسپیس نیٹبرگ دوارہ ٹریک کیا جاتا تھا یہ اس کے کچھ مارس آر بیٹر میسن سے ریلیٹڈ کچھ ستھ تھے اب اس میں پانچ پیلوڈ ہیں یہ کونس پیلوڈ ہیں یہ بھی سائدک جام میں نہیں پوچھے گا اب اس میں دیکھ لیتے ہیں کہ اس کی اپ لفدیاں کیا ہیں مارس آر بیٹر میسن کی اپ لفدیاں کیا ہیں اس نے منگل گرہ کے باہ منڈل میں کئی گیسوں کی سن رچنا کے بارے میں سمجھ پردان کی ہے اور اس میسن کو منگل گرہ کے باہ منڈل میں سپر تھرمل آرگن فٹی پرمانوں کی خوج کا بھی سرے دیا جاتا ہے سپر تھرمل آرگن فٹی پرمانوں کی خوج کا سرے کیسے دیا جاتا ہے مارس آر بیٹر میسن جو دو ہزار تیرہ میں بھارت دوارہ لانچ کیا گیا تھا دوسری اپ لفدی کیا ہے اس کی اس نے پہلی بار منگل گرہ کے پراکتک اپ گرہوں میں سے ایک ڈیموس کے صدور حصے کی تصویر لی تھی یہ اس کی اپ لفدی ہے اس میسن نے منگل گرہ کے دروبی برف کے آوران کے بننے سمبندھی سمیں انترال کو بھی کیپچر کیا تھا منگل گرہ کے دروبی برف منگل گرہ کے دروب میں جو برف جمع ہوئی ہے اس کے بننے سمبندھی جو سمیں انترال ہے مطلب کتنے ٹائم پہ وہ برف کا پرد دیبلپ ہو جا رہی ہے اس کو بھی اسی مارس آر بیٹر میسن نے ہی کیپچر کیا تھا دیکھ لیتے ہیں کچھ انہے دیشوں دوارہ جاری جو لانچ کیے گئے مارس آر بیٹر میسن جو ہیں پرسیبرنس یہ ناسا کا ہے جو کی یو یسے کا ہے یو یسے کی سنسطہ ہے اسپیس ایجنسی ہے پرسیبرنس پرسیبرنس کس کے دوارہ جاری کیا گیا ہے یو یسے یاد رکھیے گا ہوپ میسن یو اے ای سنیوکت عرب امیرات دوارہ سنیوکت عرب امیرات دوارہ ہوپ میسن لانچ کیا گیا ہے جو کی ایک منگل میسن ہے تیانوین ون چین کے دوارہ جاری کیا گیا منگل میسن ہے اور مارس مون ایکسپلوریشن میسن مارس مون ایکسپلوریشن میسن جاپان کا ہے یہ یاد رکھیے گا چاروں اس میں یو گو ملانے کے لیے دے سکتا ہے پرسیبرنس یو اے سے ہوپ میسن یو اے ای تیانوین چین اور مارس مون ایکسپلوریشن ایم ایم ایکس میسن یہ جاپان کا ہے اسے ناسا کے پرسیورنس روبر میسن سے سمجھت کچھ نیوز ہے اس کو دیکھ لیتے ہیں پرسیورنس روبر میسن ناسا کے مارس ایکسپلوریشن پروگرام کا حصہ ہے اور اس نے ابھی تک کیا اپ لفدی حاصل کی ہے کہ اس نے منگل کی چٹان کے نمونے سے بھرا ٹائٹینک ٹیوب منگل گرہ کی سطح پر چھوڑ دیا ہے اس لئے یہ بھی نیوز میں تھا اور منگل گرہ کے ججیرو کریٹر سے اگنے چٹان کے نمونے اکتر کیا ہے ناسا کے پرسیورنس روبر نے ججیرو کریٹر منگل گرہ میں ہے یہاں کی اگنے چٹان سے کچھ نمونے اکسپٹ کیے تھے اور یہ جو ججیرو کریٹر ہے یا کہاں ہے ساؤتھ میں ہے ساؤتھ سائتہ بھی کہا جاتا ہے یہ منگل گرہ کے ساؤتھ میں ہے یہ نمونے تھری فورکس نامک اسثان پر رکھے جا رہے ہیں یہ نمونے تھری فورکس نامک اسثان پر رکھے جا رہے ہیں یہ کسی ان دنیا میں اس تھاپت اپنی طرح کا پہلا نمونہ سنگرہ ڈپو ہے یہ کسی ان دنیا میں اس تھاپت اسی اپنی طرح کا پہلا ایک نمونہ سنگرہ ڈپو ہے اور یہ تھری فورکس اسثان کہاں پہ ہے یہ وہیں منگل گرہ پہ ہی ہے یہ ڈپو ایک بیک اپ کے روپ میں کام کرے گا یعنی پرسیورنس ان نمونوں کو پرتوی پر بھیجنے میں سفل نہیں ہوا تو اس بیک اپ کی مدد سے ناسا بھاوی مشن کے مادہم سے انہیں پرتوی پر لائے گا تھری فورکس اسثان ہے جہاں پہ پرسیورنس دوارہ اکٹھے کیے گئے جو بھی نمونے ہیں ان کو رکھا جاتا ہے اگر پرسیورنس کسی بھی کارن سے ان نمونوں کو پرتوی پر بھیجنے میں اسچھم ہو جاتا ہے تو پھر بھویشن میں جو بھی مشن بھیجے جائیں گے ان کے وہ تھری فورکس اسثان سے وہ نمونیں اکٹھا کر لیں گے ان کو بار بار نمونیں اکٹھا کرنے کے جرورت نہیں ہوگی حالی میں اس نے منگل کے دو چندرباؤں میں سے ایک فورکس پر سورگرہن کو بھی کیپچر کیا ہے یہ تو پیٹی کے لئے ایک جام پر مطلب کوئی بھی امپورٹن نہیں ہے موکسی نامک اس تقنیق پر موکسی تیر ایک تقنیق ہے جو کی منگل گرہ پر آکسیجن نرمان کا کام کرتی ہے اس کو دیکھ لیتے ہیں مارس آکسیجن ان سیٹو ریسورس یوٹیلائیزیسن ایکسپیریمنٹ مارس آکسیجن ان سیٹو ریسورس یوٹیلائیزیسن ایکسپیریمنٹ اس کو سارٹ میں بولتے ہیں موکسی یہ وائی منڈل کے گھٹکوں کا پریغک کر کے منگل گرہ پر آکسیجن کا اутبادن کرنے کیلئے ایک تکنیق ٹیکنالوجی ہے موکسی مارس آکسیجن ان سیٹو ریسورس یوٹیلائیزیسن ایکسپیریمنٹ مارس آکسیجن ان سیٹو ریسورس یوٹیلائیزیسن ایکسپیریمنٹ اس تقنیق نے منگل گرہ کے وائی منڈلی گھٹکوں کی ساہتہ سے وہاں آکسیجن کا اتبادن کیا ہے اور اسے ناسا کے پرسیویرنس روبر کے ساتھ بھیجا گیا تھا موکسی یاد رکھئے گا موکسی منگل گرہ پہ اکسیجن اتبادن کرنے کے لیے ایک تقنیقی ہے اب دیکھ لیتے ہیں پی ایس ایل بی پی ایس ایل بی اس میں جو دیا ہے تو پچپن میں مشن کا ڈیلین کی مشن ہوتے ہیں یہ ایک جام پہ پوچھتے نہیں ہیں لوگ یہ دیکھنا ہو دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے جو پرچھے پڑ یان ہے جیسے ایس ایس ایل بی لگو اپگرہ پرچھے پڑ یان یہ کیا ہے یہ تین چرنک والا پرچھے پڑ یان ہے اور اس کی پانسو کلومیٹر کی کچھا میں مینی مایکرو یا نینو سیٹلائٹ استحابیت کرنے کی اس کی چھمتہ ہے ایس ایس ایل بی پانسو کلومیٹر کی کچھا میں جو بھی مینی سیٹلائٹ ہوتے ہیں یا مایکرو سیٹلائٹ ہوتے ہیں ان کو استحابیت کرنے کی چھمتہ رکھتا ہے SSLB یہ تین ٹھوس پرنوہدن چرن اور ٹرمینل چرن کی روپ میں ترل پرنوہدن بیلوسیٹی ٹریمنگ موڈل پر آدھاری تھے یہ تین چرن والا پرچھے پڑیان ہے SSLB PSLB دروی اپگریف پرچھے پڑیان یہ چار چرن والا پرچھے پڑیان ہے پہلا اور تیسرا چرن ٹھوس ہوتا ہے دوسرا اور چوتھا چرن چرن ترل ترلی دھن کا اپیوک کرتا ہے اس کی پیلوٹ چمتہ کیا ہے یہ سورت اللکالک دروی کچھاؤں کے لیے سترہ سو پچاس کلو گرام تک کا کوئی بھی اپگریف ساتھ میں لے جا سکتا ہے اور چودہ سو پچیس کلو گرام تک بھو تلکالک اور بھو استحتک کچھاؤں میں بھی یہ لے جا سکتا ہے سورت اللکالک کچھاؤں کے لیے سترہ سو پچاس کلو گرام کی لیمٹ ہے اور بھو تلکالک اور بھوستہتک کچھاؤں کے لیے چہدہ سو پچیس کلو گرام کی لیمیٹر کس کے لیے پی ایس ایل بی کے لیے بھو تلکالک اپگریب پر اچھے پڑھان جی ایس ایل بی مارک ٹو جی ایس ایل بی مارک ٹو یہ تین چرنبالہ پر اچھے پڑھان ہے پہلا ٹھوس دوسرا دوسرا ترل اور تیسرا کرائیوجینک اپر اسٹیجز میں ہوتا ہے اندھن کو پیو کرتے ہیں جی ایس ایل بی مارک ٹو کی پیلوڑ بہن شمتہ کیا ہے یہ بھو تلکالک کچھا میں بائی سو پچاس ٹن تک لے جا سکتا ہے اور پرتوی کی نجلی کچھا میں چھے ٹن تک چھے ٹن تک چھے ٹن تک کے بجن کا اپگری لے جا سکتا ہے کون جی ایس ایل بی مارک ٹھری اب بھو تلکالک اپگری پرچھے پڑھان مارک ٹری ایل بی ایم تھری یہ تین چرن والا پچھے پڑھان ہے پہلاترل دوسرا ٹھوز تیسرا کرائوجینک اپر اسٹیج اس کی پیلوڈ شمتہ کتنی ہے یہ بھو تلکالک اس تلکالک کچھا میں چار ٹن تک اور پرتوی کی نجلی کچھوں میں آٹھ ٹن تک کا پیلوڈ اپنے ساتھ میں لے جا سکتا ہے اندھرچ کی الگ الگ کچھائیں ہوتی ہیں یہ تو آپ کو پتہ ہی ہوگا جیو لیو دروی کچھا اور سورتو لکالک کچھا ایس ایس او جیو کچھا میں کیا ہے اس میں اپگرہ پرتوی کی گھرونن کے انروپ پسچم سے پورو کی اور اپگرہ پسچم سے پورو کی اور گھرونن کرتا ہے اور بھوم ادھریکہ کے اوپر ہی پرتوی کا چکر لگاتے ہیں جیو کچھا میں جو ستھاپیت اپگرہ ہوتے ہیں پرتوی کے انروپ ہی چکر لگاتے ہیں اس لئے پرتوی کی نچلی کا اچھا لیو یہ پرتوی کی سطح سے اپیشہ کرت قریب ہے یہ کچھا پرتوی کی سطح سے чуть قریب ہے عام طور پر thousand کلومیٹر سے کم کی اوچائی پر شثت ہوتا ہے اور 160 کلومیٹر جتنی کم اوچائی پر بھی اس کچھے میں است میرفت کیا جا سکتا ہے 160 کلومیٹر تک کی اوچائی میں بھی اس سے سمبندیت اپگرہ استہ SEC جا سکتے ہیں دروی کچھا کیا ہے دروی کچھاوں میں اپگرہ عام طور پر پتھوی کے دھرووں کے اوپر پسچم سے پورو کی بجائے اتر سے دکھن دسہ میں پرکرما کرتے ہیں جیسے یہ ارث ہے تو یہ جیو کچھا میں پسچم سے پورو کی اور ایسے پرکرما کرتے ہیں لیکن جو دروی کچھا ہوتی ہے اس میں اتر سے دکھن کی اور ایسے پرکرما کرتے ہیں اتر سے دکھن پول ٹو پول پرکرما کرتے ہوگا جو دروی کچھا میں ستھاپد کیا جاتے ہیں اور سورو تلق الفfer کچھا میں کیا ہوتا ہے یہ ایک بشیس پرکار کچھا ہے کچھا میں دروی چھتروں میں پریقرم کرتے ہوئے سورو کے ساتھ تلق الفfer ناوک نیوگی عیسون کنسٹیلیشن نیوگی عیسون اینڈیان کنسٹیلیشن نیوگی عیسون فارم ہے یہ نیوز میں رہتا ہے اور اس کو پوچھا بھی جا سکتا ہے ناوک کیا ہے ابھی نیوز میں کیوں ہے کیونکہ بھارت سرکار نے بھارت میں جو بھی سمارٹ فون بنیں گے انگلے سال سے تو اس میں بولے ہیں کہ وہ ناوک نیوگیسن پرنالی کا بھی سپورٹ سسٹم بنائیں گے جتنے بھی موبائل سسٹم بنا رہے ہیں ان میں ناوک سسٹم بھی ایک سیپٹ کرنا چاہیے جیسے جی پی رہتا ہے ہر موبائل میں ویسے بھی بول رہے ہیں کہ ناوک بھی رہے گا یہ بھارتی اندری چانو سندنس ایسرو کو دوارہ وکسیت ایک ستندر اسٹینڈ الون نیوگیسن اوپ گرہ پرنالی ہے اس اس پرنالی کو پہلے آئی آر این ایس ایس بھارتی چھتری نیوگیسن اوپ گرہ پرنالی کے نام سے جانا جاتا ہے جس کا نام بدل کے آئی آر این ایس ایس کا نام بدل کے ناوک کر دیا گیا ہے یہ سات اوپ گرہوں سے مل کر بنا ہوا پرنالی ہے اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں اس ڈائیگرام میں ایک دو تین چار پانچ چھ سات اس میں سات اوپ گرہ ہوتے ہیں ناوک میں سات اوپ گرہ ہوتے ہیں اس کو یاد رکھے گا کہ اگر آپسن بناتا ہے یو پیسی تو ہو سکتا ہے یہ بول دے آٹھ اوپ گرہ پرنالی ہے اور یہ آٹھ کیاکار میں ہی گتی کرتے ہیں تو یہ کنفیوج ہو سکتے ہیں یہ سات گرہوں کے مل کر ایک بنی پرانالی ہے اور یہ بھارت کے سمپون بھو بھاگ سہیت اس کی سیماؤں سے 3500 کلومیٹر تک کے چھتر کو بھی کبر کرے گا نابک پورے بسو کو کبر نہیں کرے گا جیسے گوگل پورے بسو میں کبر کرتا ہے نابک بھارت کی سیمہ سے یہ بھارت ہے اس کی سیمہ سے 1500 کلومیٹر چارو طرف یہ کبر کرے گا 1500 کلومیٹر تک کا ایریا کبر کرے گا نابک آگامی پریورتان L1 اسپیکٹرم بینڈ کو ناوک میں جوڑنا جو GPS کا حصہ ہے اور آسینے نیوگیشن ادیشوں کے لیے سب سے ادھیک اپیوگ کیا جاتا ہے اس ڈائیگرام کے بارے میں دیکھ لیتے ہیں ناوک میں اس میں کچھ ایمپورٹنٹ انفرمیشن ہے بھارت اور اسگری سیماوں سے پرے پندرہ سکلومیٹر تک کچھتر کبر کرتا ہے یہ ہم دیکھ چکے ہیں یہ بھو تلکالک کچھا میں چار اپگرہ جوڑے میں دو کچھاؤں میں پرکرمہ کرتے ہیں چار اپگرہ دو کچھاؤں پرکرمہ کرتے ہیں پرکرمہ کرتے سمائے یہ جمین سے آٹھ کی اکرتی کی طرح دکھائی دیتے ہیں یہ سٹیک اسٹھیتی نیردھارت کرنے میں مدد کرتے ہیں اب اس میں جیسے آٹھ کے اسٹھیتی کیسے بنتے ہیں یہ چار کے جوڑا ہو گیا اور یہ چار کا جوڑا ہو گیا یہ آٹھ لگ بک بن گیا نا اب یہ ایک استھیر رہے گا یہ سبھی موگ کرتے جاتے ہیں یہ اپنی جگہ پر ایک استھیر رہے گا تو ایسے لگے گا کہ جیسے آٹھ کی آکرتی میں یہ آٹھ کی آکرتی میں ایسے موگ کر رہے ہیں جب پرتوی سے دیکھیں گے اسی لئے اس میں بول رہے تھے کہ یہ جو سات اپ گرہوں سے ملکہ پرانالی ہے اس کو یاد رکھئے گا کہیں اگر آپسن بنائے گا تو وہ آٹھ ہی دے گا کنفیوز کرنے کے لئے بھوش تحتک کچھا میں تین اپ گرہ یہ جمین سے انترچ میں ایک نش دیکھائی دیکھائی دیتے ہیں بھوش تحتک کچھا میں تین اپ گرہ ہیں ناوک کے جو جمین سے انترچ میں ایک نشت اشتیت میں دکھائی دیتے ہیں اس کا اپیو کیا ہے وہاں کی ٹریکنگ میں جو جی پی ایس کو پی ہوگا وہ بھی ناوک کا بھی وہی اپی ہوگا مچھواروں کو اپات کالین چیتا میں جاری کرنے میں پراکٹک آپ داؤں میں سمجھے ٹریکنگ اور جن کا رپیدان کرنے کے لئے برطوان میں بس میں چار نیوگیشن اپ گرہ پرنالیا کام کر رہی ہیں پہلا جی پی ایس گلوبل پوجیسننگ سسٹم یہ یوی ایس اے کا ہے گلو ناس روس کا نیوگیشن سسٹم ہے گیلیلیو یوروپی سنگ کا ہے اور بائیڈو ان کا نیوگیشن سسٹم ہے اس کے علاوہ دو چھتری نیوگیشن سسٹم بھی ہیں جیسے بھارت کا ناوک ناوک کیا چھتری نیوگیشن سسٹم ہے اور جاپان کا کیو جڈ ایس 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 یہ چھتری نیوگیشن سسٹم ہے ان کو بھی مائنڈ میں رکھیے گا دو چھتری نیوگیشن سسٹم ہے بھارت کا ہے ناوک اور جاپان کا ہے کیو جڈ ایس ایس اس میں انریلیٹڈ جانکاری دیکھ لیتے ہیں بھارتی بیمان پرادکران نے گگن آدھاریت ایل پی وی پدھتی کا اپیو کرتے ہو سفلتہ پوروک اڑان پرچھن کر لیا ہے ایئر نیوگیشن سروسیج کے چھتر میں اس طرح کی پرابدی حاصل کرنے والا دچھن ایس یہ پرساند چھتر کا پہلا دیس بن گیا ہے ایل پی بی یہ کیا ہے لوکلائزر پرفارمنس بید ورٹیکل گائیڈنس بیمان نردیشت پدھتیوں کو سمبہ بناتا ہے یہ پدھتیاں پرچالان روپ سے کٹیگری ون میں اس کا بھو جادہ امپورٹن سمجھ میں نہیں آرہا گگن کے بارے میں دیکھ رہتے ہیں گگن جی پی ایس ایڈڈ جیو آگمنٹیڈ نیوگیشن کے بارے میں یہ ایک بھارتی اپگرہ آدھارت سمبردھن پرنالی ہے اسے بھارتی بیمان پتن پرادکران اور بھارتی انترچ انساندان سنگٹن نے سنیوک روپ سے بکشت کیا ہے اسے بھارت اور بھو مدرے کی چیتر میں اس کے پڑوسی دیسوں کے لیے بکشت کیا گیا ہے گگن بھارت اور بھو مدرے کی چیتر میں اس کے پڑوسی دیسوں کے لیے بکشت کیا گیا ہے گگن کا پورا نام کیا ہے جی پی ایس ایڈڈ جیو آگمنٹیڈ نیوگیشن سسٹم جی پی ایس ایڈٹ جیو جیو آگیمنٹڈ نیوگیشن سسٹم جیو میں یہ والا جیو نہیں ہے جی ای او یہ والا جیو یہ بیسو میں اپلا دکیبل چار اپگرہ آدھاریت سنبردن پرنالیوں میں سے ایک ہے انہی تین ہیں ڈابلو اے اے ایس یہ یو ایس اے کی ہے اگنوس یہ یوروپ کی ہے اور ایم ایس اے ایس جاپان کی ہے اور بھارت دوارہ بنائی گئی ہے کیا ہے اس کا نام ہے گگن گگن کے لاب کیا ہے ہوایی آتا یاد میں بردی سے نپٹنے ہیتو ہوایی آتا یاد نیندرن میں سہیتہ کرے گا بھارت میں بھومی پریبہان کا بھی پربندن کرے گا اسے سڑک پریبہان ہو یا چاہے سیل پریبہان ہو پرشد کریسی یا فصلوں پر ہوایی چھڑکاؤ کو سمبھ بنا کر کسانوں کی سہیتہ کرے گا گگن انگلہ ہے آرٹیمس ون انگلہ ٹوپک ہے آرٹیمس ون یہ ابھی نیوز مشل ہے کیونکہ ناسا دوارہ آرٹیمس مشن آرٹیمس ون مشن کو کینیڈی اسپیس سینٹر سے سپالتہ پوروک پر چھے پیت کیا گیا ہے آرٹیمس ون آرٹیمس ون کے بارے ہم جان لیتے ہیں اسے اسپیس لانچ راکٹ سسٹم اسپیس لانچ سسٹم کا ایک راکٹ ہے اس کے دوارہ لانچ کیا گیا ہے اسپیس لانچ راکٹ سسٹم یہ دنیا کا سب سے سکتشالی راکٹ ہے اسپیس لانچ راکٹ سسٹم اس میں یہ کس کا راکٹ سسٹم ہے ناسا کا اسے بشیش روپ سے مانو یکت دیپ اسپیس مشن کے لیے ڈیجائن کیا گیا ہے اورائین انترچیان یہ کیا ہے اسے انترچیاتریوں کو دیپ اسپیس میں لے جانے کے لیے ڈیجائن کیا گیا ہے اورائین انترچیان کا کام کیا ہے کہ دیپ اسپیس میں انترچیاتریوں کو لے جانا برطمان میں یہ ایک مطر ایسا انترچیان ہے جو انترچیاتریوں کے ساتھ ڈیپ اسپیس میں اڈان بھرنے اور چندرمہ کے آس پاس سے اچھ گتی سے واپس آنے میں پچھم ہے اورائین انترچیان اور فلوریڈا کے کینیڈی اسپیس سنٹر کا گراؤنڈ سسٹم راکٹ اور انترچیان کو سادھت کرنے پورجوں کو واپس میں جوڑنے تتھا پچھے پیت کرنے کے لیے آوشک پرانالیوں ایوہم صوبی دھاؤں کو وکسیت کرنا اور سنچالت کرنا اس کا خود دیس ہے آرٹیمس ون مشن کے بارے میں جان لیتے ہیں یہ مشن آگامی دسکوں میں چندرمہ پر مانو کی لمبے سمیتک موجودگی کو سنبھو بنانے میں ساہک ہوگا آرٹیمس ون مشن کے دوارہ جیسے چندرمہ پر لمبے سمیتک اسٹے کرنا ہے جب بھی جو انترچیاتری ہوں گے چندرمہ پر پروگرام ہے کہ چندرمہ پر ہی ان کو اسٹے کروایا جائے گا لنبا ٹائم دینے کے لیے ایک مشن لانچ کیا گیا کیا ہے آرٹیمس ون یہ اس سے سمبندھت تکنولوجی ڈیبلپ کرے گا مشن سے جڑے اس میں کچھ تتکیا ہے کہ بینہ چالک دلوالا یہ ایک اوڑان پریچھن ہے یہ مشن مانو دوارہ انترچ میں اترک دوری تک انویشن کے لیے آدھار پردان کرے گا اٹھومس مشن کے تحت ناسا պہلی بار ایک مہلہ انترچ چ چیاتری کو چندرمہ میں بھیجے گا پہلی بار ایسا ہو رہا ہے کہ کسی مہلہ انترچ چیاتری کو چندرمہ پر بھیجے جھائی چندرمہ پر پہلے بھی انترچ چیاتری جا چکے ہیں لیکن ان میں کوئی محلہ سامل نہیں تھی اسپیس میں جا چکی ایک محلہ لیکن چندرمہ پر نہیں گئی ہے یہ کس کے دورہ بھیجا جا رہا ہے آرٹیمس ون مشن کے دورہ ناسا کی انترچ میں اتدک دوری تک انویشن کرنے والی پرانالیوں کا یہ پہلا ایک ایک پرکشن ہے اور اس کے آگامی مشن بھی ہیں آرٹیمیس ون کے بعد 2024 میں آرٹیمیس 2 2026 میں آرٹیمیس 3 کو بھی بھیجنے کی یوجنہ ہے اور اس میں دیکھ لیتے ہیں کہ اس کا امین ایم کیا ہے آرٹیمیس ون کا اس کا وائی منڈل سے پردوی پر واپسی کے سامنے جب بھی کوئی بھی اترچ یان واپس آتا ہے وائی منڈل سے پردوی پر تو اس میں بہت زیادہ ٹمپریچر ہو جاتا ہے گھرسن کے قارن اس میں تاپمان بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے اس کو سہن کرنے سمبندی اورین یان کی اسمہ رودی کبچ کا پردرسن کرنا اورین یان میں ایک کبچ بنایا گیا ہے جو کی ہائی ٹمپریچر سہن کرنے کے لیے سچم بناتا ہے اس کو ٹیسٹ کرنے دوسرا چندرمہ اور انترچ میں اس سے آگے بھیجنے والے مشنوں کے لیے انترچ کے بھگران یکت محول کا ادھیان کرنا اور اس پیس ڈاؤن کے بعد اورین کو پھر سے پرابت کرنا اس پیس ڈاؤن کے بعد اورین کو پھر سے پرابت کرنا اس سے انجینئرز کو بھاوی مشنوں کے لیے جانکاری پرابت ہو سکے گی اس پیس ڈاؤن کیا ہے اس کے تحت انترچ یان کو پیرا سوٹ کی سہایتہ سے سمدر میں سمدر میں لینڈ کر آیا جاتا ہے وہ یہ اس پیس ڈاؤن یاد رکھیں گے اس پیس ڈاؤن کیا ہے پیرا سوٹ کے مادم سے جو بھی انترچیان ہے اس کو سمدر میں لینڈ کر آیا جائے گا اورین کے آپٹیکل نیوگیشن سسٹم کی جانچ کرنا اور پرتبی پرتبی چندرمہ اور ہمارے سور منڈل کی ادھپتی اور اس کے اتحاس کے بارے میں ادھک جانکاری پرابت کرنے کے لیے چندرمہ کا ادھیان کرنا مقروب سے چندرمہ کے بارے میں ہے چندرمہ میں ایک مہیلہ انترچیاتری کو اتارنا بھی ہے اس کا ہوئی قدیس رمک چندرمیسن دیکھ لیتے ہیں اس بار کوچھ نہ کوچھ ہے منگل میسن سے پہنچے یا چندرمیسن سے پہنچے ان میں سے کسی نہ کسی ایک چیسے یوگویں ملانے کے لیے ضرور دے سکتا ہے سوویت سنگ کیا جو چندرمہ میسن تھا اس کا نام کیا تھا لونہ ون لونہ ٹو اور لونہ ٹھری لونہ ٹو چندرمہ کے ساتھ پر اتارنے والا پہلا انترچیان تھا لونہ ٹو یو ایسے کا چندرمیسن کیا ہے لونر آر بیٹر ون اپولو الیون اپولو الیون میسن کے دورہ اس کو مطلب اس میسن کے تحت چندرمہ پر پہلی بار مانوں نے قدم رکھا تھا اپولو الیون لونر ریکوننس آر بیٹر ل آر او یہ بھی یو ایسے کا ہی چندرمیسن ہے جاپان کے دورہ ہیتین نامک چندرمیسن بھیجا گیا تھا چین کے دورہ چانگ ای چانگ ای چین کا پہلا چندرمیسن تھا اور بھارت دو چندرمیسن بھیج چکا ہے چندرمیسن بھیج چکا ہے چندرمیسن ون اور چندرمیسن دو ایک پشت گتک کچھا ہوتی ہے ریٹرو گریڈ اورویٹ ہوتا ہے اس کو دیکھ لیتے ہیں چندرمہ کی قریب پہنچنے کے بعد قریب پہنچنے بعد قریب پہنچنے بعد قریب پہنچ جائے گا اس دوران چندرمہ کی گروتوک ارسن ڈھکا بل گریوٹیشنل کی کا اپیو کرتے ہوئے دورست پشت گتک کچھا میں پرویس کر جائے گا پشت گتک کا مطلب ہے جو اوریان انترچھیان ہے وہ چندرمہ کی گھوڑنن دشا کے بھی پرید دشا میں جس طرح اگر چندرمہ پسچم سے پورو کی اور گھوڑنن کر رہا ہے تو اوریان یان پورو سے پسچم کی اور گھوڑنن کرے گا تو اسے ہی کہیں گے کیا پشت گتک مطلب کل ملا کے جیسا گرہ یا اپگرہ جیسا گتک کر رہا ہے اس کے اولٹی دشا میں گتک کرنا اور یہ اولٹی دشا میں گتک کون کرے گا اوریان انترچھیان اسے ہی ہم پسچ گتک گتک کہتے ہیں اوریان کچھ دنوں کے لیے ڈی آر او میں رہے گا اس کے بعد گرتو کرشان دھککہ بل ہے تو ایک بار پھر سے چندرمہ کی نجدیک جائے گا تاکہ اسے پرتبی پر واپس آنے ہے تو آوازشک ویگ کو پرابت کرنے میں مدد مل سکے انگلا ٹاپک ہے ہمارا جیمز ویب ٹیلیسکوپ یہ کافی نیوز میں تھا اس کھگول ویدوں نے اسے ایک پرارمبک برمہانڈ کی ایک جھلک پردان کی ہے پرارمبک برمہانڈ کی ایک پوٹو کھیچی گئی ہے کہ اس کے دوارہ جیمز ویب ٹیلیسکوپ کے دوارہ اس میں میک ایس او میک ایس جیرو سکس پور سیون نامک اکاس گنگا کے سموہ اور اتیانت دور اسٹھیت اکاس گنگا میک ایس جیرو سکس پور سیون جیڈی کی بھی تصویر لے گئی ہے اس کے دوارہ جیمز ویب ٹیلیسکوپ کے دوارہ بگیان کو تماننا ہے کہ یہ پرارمبک برمہانڈ میں اکاس گنگاوں کے بیلے کی گھٹنا ہو سکتی ہے جو پرارمبک برمہانڈ میں اکاس گنگاوں کے بیلے کی گھٹنا ہو سکتی ہے اب اس میں دیکھ لیتے ہیں کہ ایک ہوتا ہے گریوٹیسنل لینسنگ ایک ترم ہوتا ہے اس کا مطلب کیا ہے اس کے تحت کسی بڑے پنڈ کا پربل گروتوکر سنبل دور اسٹھیت اکاس گنگاوں جو پتھوی کی سیدھ میں لیکن اکاس گنگاوں کا سموہ کے پیچھے اسٹھیت ہیں ایسے ماں لیتے ہیں یہ پتھوی ہے حالکہ یہ کسی ہے کسی اکاس گنگا یہ ایک اکاس گنگا ہے اس کے تحت کسی بڑے پنڈ کا پربل گروتوکر سنبل دور اسٹھیت اکاس گنگاوں جو کی پتھوی کی سیدھ میں تو ہے لیکن اکاس گنگاوں کے سموہ کے پیچھے جیسے ایک اکاس گنگا ہے اور یہ اس کے پیچھے اسٹھیت ہے تو یہاں سے آنے والا پرکاس یہاں سے جو آنے والا پرکاس ہے پیچھے والے سے یہ ہے اے اور یہ ہے بی تو بی سے آنے والے پرکاس کو یہ موڑ دیتا ہے یہ جو بیچ میں اسٹھیت آکاس گنگا ہے اس میں بھی گریبیٹیشنل ایفیکٹ ہوگا اس کی قرآن ہے پرکاس کو موڑ دیتا ہے جس کے قرآن پرتبی تک ان دور اسٹھیت آکاس گنگاوں کا بھی پرکاس ہو جاتا ہے اس پر اگھڑنا کا پرباؤ ایک وشال مینگنیفائنگ لینس کی طرح کار کرتا ہے اسے ہی گریبیٹیشنل لینسنگ کہتے ہیں ایسے کوئی ایک بشال پنڈ ہے اس کو ایسے ایک جامپل لیجئے ایسے ایک ایم ون ایم پنڈ ہے اس کی گریبیٹی ایم ون ایم ٹو سے ادھیک ہے ایم ون کی گریبیٹی ایم ٹو سے ادھیک ہے اب یہاں پہ ارث یہاں پہ ارث ہے ایم ٹو سے نکلنے والا پرکاس ایم ون اپنی اور موڑ لے گا اور یہ ارث پر بھی پہنچ جائے گا اسے ہی کہیں گے کہ گریبیٹیشنل لینسنگ گریبیٹیشنل لینسنگ اب دیکھ لیتے ہیں جیمس ویب ٹیلیسکوپ کے بارے میں یہ ناسا کی سب سے بڑی یہ ناسا کی سب سے بڑی اور سب سے سختی شالی انتریش foggyان سمبندی دوربین ہے ناسا کی سب سے بڑی اور سب سے سختی شالی انتریش微時間 سمبندی دوربین کیا ہے جیمس ویب ٹیلیسکوپ اسے پہلے نیچٹ جنریشن اسپیس ٹیلیسکوپ کے نام سے جانا جاتا تھا یہ ٹیلیسکوپ ناسا یوروپین اسپیس ایجنسی اور کینیڈین اسپیس ایجنسی کے بیچ انتراشتی سہیوگ پر آدھاریت ہے اس میں جیمز ویپ ٹیلیسکوپ میں دو سائیڈ ہوتے ہیں ایک سائیڈ کافی گرم ہوتا ہے اور ایک سائیڈ تھنڈا ہوتا ہے جو گرم سائیڈ ہے تو وہ اس کا ٹیمپریچر لگ بھگ 85 ڈگری سنٹیگریٹ ہوتا ہے یہاں پہ پانی بھی گرم کیا جا سکتا ہے ایک سائیڈ لیکن جو اس کا ٹھنڈا سائیڈ ہے اس کا ٹیمپریچر مائنس 233 ڈگری سنٹیگریٹ ہوتا ہے اس پہ نائٹروجن بھی جم سکتی ہے یہاں پہ تھنڈے سائیڈ ہے مطلب ایک طرف کافی گرم ہے ایک طرف بہت زیادہ ٹھنڈا ہے اس میں سور پینل لگے ہوتے ہیں چارج بیٹری کے روپ میں کام کرتے ہیں بیٹری کو انرجی دینے کے لیے سنچار انٹینہ ہوتا ہے کمپیوٹر سسٹم اور سٹیرنگ بھی ہوتا ہے رییکشن ویل اور جیٹ مطلب اس کو دیشا پردان کرنے کے لیے اور تھنڈے سائیڈ میں کچھ بیگیانک اپکانا لگے ہوتے ہیں ڈیٹیکٹر اور فیلٹر اور تھنڈے سائیڈ ہی اس میں درپن لگا ہوتا ہے دو سائیڈ ہوتے ہیں اس میں ویو کی مکھ ویسیشتہ ہیں کیا ہیں اس کی ویجیبیلٹی یا درستہ سپیکٹرم یہ انفراریڈ اسپیکٹرم کو کیپچر کر کے برمہانڈ کا ابلوکن کرتا ہے انفراریڈ بشتدہ ایک پرکار کا بیدد چمکی اسپیکٹرم ہوتا ہے جس کی ترنگ دیرد درست پرکاس کی طولنا میں ادھک ہوتی ہے ویو انترچ میں اتدھک دوری تک ابلوکن کرنے والا انترچ میں استحافید ایک ماتر انفراریڈ اسپیسیلائز ٹیلیسکوپ ہے جینس ویو ٹیلیسکوپ اس میں درپان کا بیاس لگ بھک 6.5 میٹر ہے اور اس میں یہ تو انپورٹن نہیں ہے پیٹی کے لیے اس کی کچھا کہاں پہ ہے یہ پرتبی کی وجہ سور کی پرکرمہ کرے گا جینس ویو ٹیلیسکوپ پرتبی کی پرکرمہ نہیں کرتا ہے یہ سور کی پرکرمہ کرتا ہے اسے پرتبی سے لگ بھک 1.5 ملین کلومیٹر دور 1.5 ملین کلومیٹر دور دوسرے لنگ راج بندو L2 پر استحافید کیا گیا ہے لنگ راج بندو کیا ہوتا ہے یہ دو بڑے دربمان والے پنڈوں کا گرتوکرسن کچھاؤ جہاں پہ سمان ہوتا ہے جہاں پہ دو بڑے دربمان والے پنڈوں کا گرتوکرسن سمان ہوتا ہے اسے ہی لنگ راج بندو کہتے ہیں یہ کچھاؤ کسی اپگرہ کو ان پنڈوں کے ساتھ گتی کرنے ہے تو آوشک ابھی کینڈری بلکے برابر ہوتا ہے جیسے یہ ارث ہے یہ ارث ہے اور یہ ہے سن ان دونوں کے بیچ میں کوئی ایک ایسا پوائنٹ ہوگا جہاں پہ دونوں کا گریوٹیشنل فورس برابر ہوگا تو یہاں پہ اپگرہ استر ہو جاتے ہیں ایسے کافی پوائنٹ ہیں جیسے L1 ہو گیا L2 ادھر ہے L3 ہے L5 ہے L4 ہے ایسے بہت سارے لینگراج پوائنٹ ڈھوڑے گئے ہیں لینگراج بندو وہی ہے جہاں پہ دو بڑی پندوں کا گریوٹیشنل فورس ایکول ہو جائے اب یہ L2 بندو پر استحابیت کیوں کیا گیا کیونکہ پرتوی کی سیدھ میں ایک نشجت اسطحان پر یہ استھر رہتے ہوئے سور کی پرکرمہ کرے گا پرتوی کے پرتوی کی سیدھ میں ایک نشجت اسطحان پر یہ استھر رہتے ہوئے سور کی پرکرمہ کرے گا اس سے ویو کا بڑا سنسیلڈ سور اور پرتوی کے پرکاس تاتا اوسما سے ٹیلیسکوپ کی رچہ کرتا ہے اس پر اوستیت جو ایک سنسیلڈ لگا ہے جو کی اس میں جو جو بھی سنسر لگے ہیں یا پھر جو بھی کیمرہ بغیرہ لگے ہیں ان کی سور کے پرکاس اور جو اوسما ہے اس سے رچہ کرے گا کون سنسیلڈ اس میں پرمکتت جو بھی ہیں اس کا مکھوکرن دیکھ لیں گے یہ برمہان کی سمجھ بڑھانے میں مدد کرے گا جیسے اس کا کام کیا ہے کہ یہ کیا کیا مطلب ایکسپلور کر سکتا ہے یہ پرارمبک برمہان کے بارے مجانکاری دے سکتا ہے اس سے بگ بینگ گھٹنا کہ محج سو ملین ورس بعد بکشت ہوئی آغاز گنگاؤں کو دیکھا جا سکے گا بگ بینگ کے محج سو ملین ورس محج تو ایسے لکھا ہے جیسے سو دن کی بات کر رہا ہو لیکن یہ سو ملین ورس کی بات کر رہا ہے سو ملین ورس بعد جو بھی عقاز گنگائیں بکشی تو ان کو دیکھا جا سکے گا جی و ایس ٹی سے جنسویب ٹیلیسکوپ سے ایکسو پلینٹ اس کے دورہ کھوجے جا سکیں گے پرتوی کے سمان دیکھنے والے ایکسو پلینٹ کے وائی منڈل کے آک لان میں مدد ملے گی اس سے جیون کی سمبھاونا والی گیسوں سے یک ایکسو پلینٹ کی کھوج سمبھا ہو سکے گی آوٹر پلینٹ آوٹر پلینٹ کے بارے مجانکاری لینے میں اس میں ساہتہ ملے گی اسے برہسپتی سانی یورینیس نیپچون جیسے گرہوں کی نگرانی کی جا سکے گی اس سے سمعے کے ساتھ ان گرہوں کے وائی منڈل میں ہونے والے بدلاووں کو جاننے میں بھی مدد ملے گی یہ چھدگرہ بیلٹ سے لے کر کوئی پر بیلٹ میں پرکرمہ کرنے والے سور منڈل کے سب سے چھوٹے پنڈوں کے تنگھٹک تتوں کو سمجھنے میں بھی مدد کرے گا اب دیکھتے ہیں کہ جو مین ٹیلیسکوپ ہیں ان کے بیچ میں کچھ انتر ہیں ان کو دیکھ لیتے ہیں جیسے حبل ٹیلیسکوپ ہو گیا جیمز ویب ٹیلیسکوپ ہو گیا ہرچل اسپیس اوبزربیٹری ہو گیا ان کے بارے میں دیکھ لیتے ہیں حبل کی پتوی سے دوری لگ فک پان سو سات کلومیٹر ہے جیمز ویب کی کتنی ہے پندرہ لاکھ کلومیٹر اور ہرچل کی کتنی ہے یہ بھی لٹو پوائنٹ پہ ہی ہے یعنی کی پندرہ لاکھ ہی ہے پرائیمیری میررڈ ڈائیمیٹر اس کا حبل ٹیلیسکوپ کا ڈائیمیٹر ہے ٹو پائنٹ فور میٹر جیمز ویب ٹیلیسکوپ کے جو بھی میررڈ لگا ہے اس میں اس کا ڈائیمیٹر ہے ساڑھے چھے میٹر اور ہرچل کا ہرچل اسپیس آبزر بیٹری کا پرائیمیری ڈائیمیٹر ہے ساڑھے تین میٹر یہ خوج کبھی سے کیا ہے حبل کا خوج کبھی سے ہے یوبہ آکاس گنگاؤں کے بارے میں خوجنا لگ بھگ ٹوال پوائنٹ فائیو عرب برس پورو کی جیمز ویب ٹیلیسکوپ کا بھی سے کیا ہے خوج کا یہ برمہنڈ کے نرمانڈ کے سمیں بنی آکاس گنگاؤں کو کھوجے گا یعنی کی تھرٹین پوائنٹ فائیو عرب برس پورو کی آکاس گنگاؤں کو کھوجے گا حبل بگ بینگ کے بعد کی اور جیمز ویب بگ بینگ کے سمیں کی جو بھی آکاس گنگاؤں کا نرمانڈ ہوا ان کے بارے میں کھوج کرے گا اور ہرچل اسپیس اپزر بیٹری کیا کرے گا یہ سکری روپ سے تاروں کا نرمانڈ کرنے والی کر رہی ہیں اس میں کون کون سے سرویسیبل ہیں یا نہیں حبل سرویسیبل سرویسیبل ہے ماں کی جینس سرویسیبل نہیں ہے اور نہ ہی ہرچل اسپیس اپزر بیٹری سرویسیبل اس لیے نہیں ہے کیونکہ یہ اتنی زیادہ ڈسٹینس پہ چلے جاتے ہیں کہ ان کو سرویس کرنا مشکل پڑ جاتا ہے ترنگ دیرد حبل میں ترنگ دیرد کیا ہے دریس سمان پرابیگنی نکٹ ابرکت نیئر انفررید کا بھی کا حصہ ہے اور اس میں نکٹ اور مدہم ابرکت ترنگ دیرد ایکسیپٹ کرتا ہے مطلب اس پہ کام کرتا ہے اور صدور ابرکت اور سبلی میٹر کے دورہ یہ کام کرتا ہے ہر سل اسپیس اپزر بیٹری جینس ویپ ٹیلیسکوپ دورہ کیا کیا اپزر بیٹری کیے گئے ہیں اس کے دورہ برحسپتی گرہ کی ایک تصویر لے گئی ہے جس میں وشال توفان رنگین آرورا دروی جو تیجی سے کہتے ہیں دندلے والے اور اس کے دو چھوٹے اپگرہ امال امالتیا اور ایڈرسٹریہ کی تصویریں بھی لے گئی ہیں جینس ویپ ٹیلیسکوپ کے دورہ برحسپتی گرہ کی تصویریں لے گئی ہیں برحسپتی گرہ کے بارے نائن ٹونٹی ایٹ میلین کلومیٹر تک کہ اس کی ڈسٹنس ہے پرتبی سے برحسپتی کی دوری یہ دوری دونوں کا چھاؤں کرنے برحسپتی کی کچھا کیسی ہے اس پر ڈیپنڈ کرتی ہے اس میں دیکھ برحسپتی بلائے جیسے نارمالی لوگوں پتا ہے کہ سنی میں بلائے ہوتے ہیں سنی گرہ کے بلائے ہوتے ہیں لیکن یہ سنی گرہ کے جیسے اسپسٹ نہیں ہوتے برحسپتی کی بلائے بہت دھندلے ہوتے ہیں اور دھول سے بنے ہیں ناکی برپ سے سنی گرہ کے بلائے برپ سے ادھکتر برپ سے بنے ہوئے ہیں اور اس کے بہت سارے اپگرہ ہیں اور چار سب سے بڑے اپگرہ کون سے ہیں آیو یوروپیا گینی میڈ اور کیلسٹو آیو یوروپا گینی میڈ اور کیلسٹو یہ برحسپتی کے اپگرہ ہیں اس میں بسال لال دھبے دکھائی دیتے ہیں یہ کیا ہے اس پر بسال لال دھبے گریٹ ریڈ اسپورٹ جیسے بڑے توفان موجود ہیں یہ جہاں پہ برحسپتی گرہ میں بسال لال دھبے دکھائی دیتے ہیں تو وہ ایک طریقے کے بسال توفان ہوتے ہیں جو سیکڑوں ورسوں سے سکری ہیں حالے میں تین چھوٹے انڈاکار دھبے ویلے کے پسچات چھوٹے لال دھبے بن گئے ان کا آکار بڑے لال دھبے کے آکار کا لگ بھگ آدھا تھا یہ ایسی گھٹنا سوری میں بھی ہوتی ہے جسے سنس سپورٹ کہتے ہیں لیکن یہ بلیک کلر کے ہوتے ہیں اور جو برحسپتی میں ایسی گھٹنا ہوتی ہے یہ ریڈ کلر کے ہوتے ہیں اس میں ارہیرہ اتپن کرتا ہے دھرووں پر آکار سکھ ارہیرہ اتپن کرتا ہے پرتوی پہ بھی ارہیرہ بنتا ہے اور اس میں لگ بھگ ایٹی سکس پرسنٹ ہائیڈروجن اور فورٹین پرسنٹ ہیلیم ہے برحسپت گرہ میں ایٹی سکس پرسنٹ ہائیڈروجن گیس ہے اور فورٹین پرسنٹ ہیلیم گیس ہے پوری طریقے سے گیس گرہ ہے یہ ہمارے سوری کی پرکمہ کرنے والا سب سے بڑا گرہ ہے اس کا دربمان سور منڈل کے انگرہوں کے سنیوکت دربمان کا دھائی گناہ ہے یعنی کہ جو آٹھ گرہ ہیں ان کا ٹوٹل آپ دربمان لے لیجئے سات گرہ سات گرہ کا ٹوٹل دربمان لے لیجئے م اور برہس پتی گرہ کا دربمان لے لیجئے م ٹو اکیلے م ون کا دھائی گناہ ہے یعنی کی م ٹو ایک ون ٹو پائنٹ فائن ٹو ایم ون برہس پتھوی کے دربمان کا کتنا ہے تین سو اٹھارہ گناہ ہے اور آکار کا آپ یہاں پہ کمپیر کر سکتے گیارہ گناہ ہے آکار میں گیارہ گناہ بڑا ہے برہس پتی اور اس میں پیلر ساف کرییشن کا بھی دیکھا گیا ہے ایک تصویر لے گئی پیلر ساف کریشن کا اس کے دورہ جیم سو پیلیس کوپ کے دورہ پیلر ساف کریشن کی تصویر لے گئی ہے پیلر ساف کریشن کیا ہے مطلب ایک ایسا جگہ ہے جہاں پہ نئے تاروں کا نرمان ہوتا ہے پیلر ساف کریشن گیس اور دھول کے سگن بادل والے چھتر ہوتے ہیں جہاں نئے تاروں کا نرمان ہوتا ہے اب یہ پیلر ساف کریشن پرتوی سے ساڑھے چھہ ہزار پرکاس برس کی دوری پر ملکی بے اکاس گنگا کے ایگل نیبولہ میں استیت ہے اسے سدھ کرتا ان کو تارے کے نرمان سے سمبندی اپنے مانڈل کو بہتر کرنے میں مدد ملے گی اس میں کوئی سبدہ بلی اس کو دیکھ لیتے ہیں کوئی پر بیلٹ کیا بہتر بر پندوں کا ایک دونٹ کے آکار کا چھتر دونٹ تو آپ جانتے ہی ہیں دیکھیں ہوں گے دونٹ ہالی ووڈ موویوں میں یہ ہوتا ہے ڈونٹ ایسا گول آکار کا ہوتا ہے ایسا یہ کوئی پر بیلٹ کا باہری چھتر ہے ہمارے سور منڈل کا حصہ نہیں یا ایسا کوئی پر بیلٹ سور منڈل سے باہر کا چھتر ہے چھدر گرہ بیلٹ یہ منگل اور برہسپتی کے بیچ میں اس تھی تھی چھدر گرہ بیلٹ اسے ہمارے سور منڈل کے ادھیکانس چھدر گرہ سور کی پر کرتے ہیں سور منڈل کے ادھیکانس چھدر گرہ سور کی پر کرتے ہیں بہیر گرہ ایک ایک پلینٹ کیا ہے ہمارے سور منڈل کے باہر گرہ کو بہیر گرہ کہتے ہیں ان میں سے ادھیکتر کسی انہ تارے کی پر کرتے ہیں ان میں فری فلوٹنگ ایکسو پلینٹ گرہ بھی شامل ہوتے ہیں جو اکاس گنگ کی پر کرتے ہیں کچھ ایسے گرہ ہوتے ہیں جو کی تارے کی پر کر کرتے ہیں وہ فری فلوٹنگ ایکسو پلینٹ کہلاتے ہیں انہیں آوارہ ہی ہے جب کسی کے ساتھ میں نہیں نیہاری کا یہ انترچ میں دھول اور گیس کا وشال چھت رہے اور کچھ نیہاری کائیں مرتے تارے کے وسپورٹ سے نکلی گیس اور دھول سے بنتی ہیں اور نیہاری کا ایسی بھی ہوتی ہیں جن میں نئے تارے کا نرمان ہو رہا ہو کچھ نیہاری کا کیسے بنتی ہے جب کوئی تارہ مر رہا ہو اور اس میں بھی پرتوی کی پرکرمہ کرتا ہے اور یہ پرتوی سور کی پرکرمہ کرتی ہے یہ تو ہمارا پلینٹ کہلایا لیکن کوئی دوسرا آمان لیتے ہیں کہ کوئی بھی نام کا کوئی بھی انتارہ ہے اس کا جو بھی گرہ ہے جیسے اس کا جو چند چندرمہ ہے وہ کہلائے گا ایکزو پلینٹ کی پرکرمہ کرتے ہیں ایکزو پلینٹ سور کے علاوہ انتاروں کی پرکرمہ کرنے والے گرہ ہوتے ہیں ابھی تک ان میں سے کسی بھی گرہ کے آس پاس کے پتہ نہیں لگایا جا چکے لیکن ایکزو پلینٹ لگ بھگ پانچ ایکزار ایکزو پلینٹ خوج جا چکے ہیں جیمس ویب ٹیلیسکوپ کی مدد سے اب اس کے دوارہ جو تصویر لی گئے ان کا ابلوکن کیا گیا اس 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 جیورو سیون ٹو تھری یہ نام دیتے ہیں فائل کی نام جیسے تصویر جو بھی لیتے ہیں جیسے کمپیوٹر میں اپنی فائل بن جاتی ہے پیسی ان لوگ پرامل ہیں اور اس میں اگزام لائک یہی ایک ترم آئنسٹین رنگ آئنسٹین رنگ کیا ہے یہ تب دکھائی دیتی ہے جب کسی تارے یا آکاس گنگا سے پرکاس پرتبی کی اور جانے کے مارگ میں کسی ان آکاس گنگا یا وشال پنڈ سے ہو کر گزرتا ہے اس کو سجتہ اس کو دیکھ لیتے ہیں کہ کسی تارے یا آکاس گنگا سے جب کسی تارے مان لیتے ہیں کہ یہ ایک کوئی آکاس گنگا ہے اے پرکاس پرتبی کی اور جانے کے مارگ میں اب یہاں پہ ہے پرتبی پرتبی ہے پی جانے کے مارگ میں کسی ان آکاس گنگا یا بشال پنڈ سے ہو کر گجرت ہے اب یہاں پہ کوئی دوسری ایک اور آکاس گنگا ہے اس کا مان لیتے ہیں اس کا نام ہے سی جب اے سے آنے والا پرکاس چاروں طرف سے نکلے گا آکاس گنگا سے اس سے آنے والا پرکاس آنا تو اس کو پرتبی پہ ہے مطلب کہیں نہ کہیں کبھی نہ تو پرتبی پہ آئے گا لیکن یہ پرتبی آنے کے آنے کے راستے میں اس میں جو بیچ میں ایک آکاس گنگا سی اس میں بھی کچھ گرابیٹیشنل پول ہوگا گرابیٹیشنل فورس ہوگا تو یہ پرکاس کو اپنی اور آکار سید کر لیتا رہا ہے تو ایک رنگ جیسی سن رچنا پرتبی پر آنے پر ایک رنگ جیسی سن رچنا ایسے چار طرف ہوں گے اکاس گنگا ایک رنگ جیسی سن رچنا نرمیت ہوتی ہے جسے کہتے ہیں آئنسٹین رنگ یا کسی ان تارے یا آکاس گنگا سے جو پرکاس پرتبی پر آتا ہے اور اس کے بیچ میں کوئی ان آکاس گنگا آجاتی ہے تو وہ پرکاس کو اپنی اور موڑ لیتی ہے جس رنگ جیسی سن رچنا نرمیت ہو جاتی جسے آئنسٹین رنگ کہا جاتا ہے بھارت میں پرابیٹ سیکٹر کے کچھ پروگرام ہے تو اس میں تو بہت زیادہ کچھ امپورٹنٹ سمن میں نہیں آیا اس کو رہن دیتے ہیں انگلہ دیتے ہیں انترچ سندھر نیتا یہ کیا ہے انترچ سندھر نیتا یہ انترچ معاملوں کے لئے باہ انترچ معاملوں کے لئے ایک سنیوکت راشت کاریال اور آسٹریہ کی سرکار دوارہ سنیوکت راشت کاریال اور آسٹریہ کی سرکار دوارہ انترچ منج کا آیو جن کیا گیا اور اس کی پرتوی پر سندھر نیتا کی لئے انترچ میں سندھر نیتا تھی جو آیو جن کیا گیا ہے آسٹریہ اور سنیوکت راشت کاریال دوارہ انترچ منج 2022 کا آیو جن کیا گیا ہے اس میں دی گئی ہے پرتوی پر سندھر نیتا کے لئے انترچ میں سندھر نیتا اور بھارت میں پتہ نہیں کب سے بتا رہے ہیں اس کا مطلب کیا ہے پرتوی کو سندھر نیتا بنانا ہے تو ہم کو انترچ میں بھی سانتی رکھنی پڑے گی بھارت میں کب سے بتا رہے ہیں پرتوی سانتی انترک چوہم سانتی یہ تو پتہ نہیں کب سے کہہ رہے ہیں کہ پرتوی پر سانتی رکھنا ہے تو انترچ کو بھی سانت رکھنا پڑے گا اب ان کو اب جا کے سمجھ میں آیا ہے اب تک پورا انعیاس روپ سے مسن پر مسن سب لانچ کیا رہے تی بیشو انترچ منچ کیا ہے یہ ایک ایسا منچ ہے جو بیشوک ستت وکاس میں انترچ بگیان اور پدیوگی کی بھوم پر بیشوک پری چرچہ کو بڑھاو دیتا ہے اس سے سرکاری سنسطانوں انتر راشتی انتر سرکاری سنگٹنوں گیر سرکاری سنگٹنوں کے ساتھ ساتھ پر جور دیتی ہے تاکہ سمجھ ت مان ہو جات اب ہی اور آنگ چل کر دیر ہکال میں بھی اس سے دا بھان 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 ہو سکے اس میں دیکھ لیتے ہیں کہ سی او پی او یو ایو ایس کے تحت انتر چکاری انسار نمیلکت پانچ انتر راشتی سندی ایک ہے مون اگریمنٹ چندر سمجھ ہوتا اس کی انسار چندر اگریمنٹ ساجی بیراست مانی گئی ہے سبھی کسی ایک دیش کا چندر نہیں ہے سبھی دیش دیش کا ہے انتر راشتی انتر قانون کے لیے بنیادی روپ ریخ پردان کرتی ہے انتر انتر کا سانت پون اپیو تتہ انتر چندر پرچھ پن کے لیے دیش کی مول بھو جمع داری اور دائی اس کے تحت چامل ہیں بچاؤ اور سمجھو تا ریس کی اگریمنٹ کیا اس کے تحت بیوستہ کی گئی ہے کہ دیش کو سنکٹ کی استطیمی انتر چیاتری کو بچانے اور ان کی سہایتہ کرنے تو ہر سنبھو قدم اٹھانا ہوگا تتہ انتر چیاتری کو ترنت پرچھے پن کرنے والے دیش کو لوٹانا ہوگا اس دائی تو کیا ہے کسی دیش دوارہ پرچھے پت پندوں سے ہونے والے نقصان کے لیے سہتی پورتی کا بھگتان کرنے کا پون دائی تو اسی دیش کر جاتا جیسے چین کے کئی آئے دن جمین پہ گرتے رہتے ہیں تو ان سے جو بھی نقصان ہو رہا ہے تو چین سرکار کو ہی پی کرنا پڑے گا پنجی کرنے اس کے تحت انتر چھ پندوں کی پنجی کرنے کے لیے نیموں کو نردھارت کیا گیا ہے اور ریجسٹر تحت مکت اون نیشل پہنچ دے گئی ہے یہ ان کے کچھ نیم بنائے گئے ہیں انتر چندھار نیتا کے سمجھ جو کیا ہے اچھی بھی بھار اور انتر چھ ملو بہت زیادہ وہاں پہ پہلے بول چکے ہیں کہ پہلے ہی بہت سارے خالتوں کے اپر پڑے ہوئے ہیں جو کی انترچ ملو کا نرمان کر رہے ہیں انترچ میں بڑھتا سیننی کرن اور ہتھیاروں کی تیناتی یہ تو دیکھ رہے کہ امریکہ روز چین اور بھارت کس طرح انترچ میں ہتھیار سیٹ کر رہے ہیں اسے انٹی سیٹلائٹ ہتھیار ڈیبلپ کر رہے ہیں اس سے بھی انترچ پنڈوں کو ایک دوسرے کے قریب لانے میں مدد کرتا ہے یہ پروسیس بھی انترچ سندھار نہیں تا کی سمجھ خطرہ ہے انترچ کی موسم انترچ کا موسم پر لگی الیکٹرانکس کو نقصان پہنچ آگر نیوگیشن سنگیتوں کو بادہ کر کے پرشالن کو بھی پربابیت کرتا ہے ایک کیسلر سنڈروم کا ہم کوششن کر رہے تھے اس کو دیکھ لیتے ہیں کیسلر سنڈروم ایک ایسی اسٹھی ہے جس میں پرثوی کی نیوگیشن بھوک اچھا میں پرندوں کا گھنت اتنا ادھیک بڑھ جاتا ہے ایسے پرثوی کی جو بھوک اچھا جیسے یہ ہے ایک پنڈ یہاں پہ ہے ایک یہاں پہ ہے لیکن اگر دونوں آس پاس ہی ہیں تو تکراؤ کی سنڈروم بڑھ جاتی ہے اس اس ستھی میں ایک بیاپک کیسکیڈنگ افکٹ ارثات پرس پر تکراؤ کا ایک بناشکاری چکر ارم ہو جاتا ہے ایسے میں پنڈوں کے بیچ بیسو دوارہ کچھ کی گئی پہلے ہیں ان کو پوچھے جائے گا ایک جام میں اس میں کام آئے گا یہ بیسو کی طرح پر انترے چھ سندھر نیتہ کے لئے بیسو کی طرح پر شروع کی گئی کچھ پہلوں کے بارے بتائیے اب دیکھ لیتے ہیں بھارت دوارہ پہلے شروع کی گئی ہے بار دوارہ ایک پروجیکٹ نیتر شروع کیا گیا پروجیکٹ نیتر کی تحت انترے چھ ملوے کی نگرانی کے لئے پروجیکٹ نیتر نامہ کے پہل کی شروع کی گئی ہے پروجیکٹ نیتر ہمیں کوششن کر چکے ہیں اور دیگن تارہ بھارت انترے اترہ خند کے گھڑوال چیتر میں بھارت کی پہلی بانج انترچ اشتیت پروجیکٹ بیل سالہ استحفیت کرنے جا رہا ہے اور اسپیڈ ایکس کیا ہے ان آر بیٹ سرویسنگ پردان کرنے کے لئے ایک انترچ ڈارکنگ پریوک بکشیت کر رہا ہے جسے اسپیڈ کہا سرویسنگ پردان کرنے کے لئے کہ کہیں پہ اسٹی تو جیسے کوئی بھی دکت ہے اس کو سرویسنگ کرنا ہے ایک اسٹھان پر کام کرنے کے لئے سسٹم بنا رہا ہے اس پی دیکس کون بنا رہا ہے اس رو اس پیس ٹوریزم اس پیس ٹوریزم اس میں بہت زیادہ ہے نہیں لیکن دیکھ لیں گے تھوڑا بہت اس میں تین نجی کمپنیاں ہیں جو ابھی بیا پک طور پر کام کر رہی ہیں ایک ہے بلو اور جن ورزن گیلیکٹک اور ایلون مسک کی سپیس ایکس تین کمپنیاں ہیں بلو اور جن ورزن گیلیکٹک اور سپیس ایکس یہ جو تین نجی کمپنیاں ہیں جو کی انتری چپ ایلون کی سپیس ٹوریزم کے بارے میں کام کر رہی ہیں اس میں ایک ترم آتا ہے کرمن ریخ کرمن ریخ پر وائی مندلی اتھان کسی اڑنے والی بستو کے لیے سہایق نہیں ہوتا ہے اس بستو کو کچھے ویگ پرابط کرنا ہوتا ہے انتہ اس کے پرتوی پر واپس گرنے کا جو خم ہوتا ہے جہاں پہ کوئی بھی یان ہے کوئی بھی اڑنے والی بستو ہے تو ایک جو وائی مندلی اتھان ہوتا ہے اپلی مٹھ ہوتا ہے تو وہ اس کو اڑنے میں سہایق نہیں ہوتا کہ وہ اڑھ سکے اس بست کو کچھ بیگ پرابط کرنا ہوتا کچھ بیگ جیسے کتنا ہوتا ہے 11.2 کلومیٹر سید ہوتا ہے پر سیکنڈ کچھ بیگ پرابط کرنا ہوتا ہے جس سے وہ نرباد روپ سے اڑھ سکے اس پوائنٹ کو اس لائن کو کہتے ہیں کرمن ریکھا کرمن ریکھا ایک ایسی لائن ہے جہاں پہ کسی بھی ہوای ویان کو آسانی سی اڑھنے میں ساہتہ نہیں ملتی ہوای منڈل کے دورہ کوئی بھی ساہتہ نہیں ملتی ہے اس کی لئے اس کو کچھ بیگ پرابط کرنا ہوتا ہے کرمن ریکھا 15 پرٹن کئی پرگار ہوتے 100 کلومیٹر تک کی اور کچھ پرٹن میں چار سو کلومیٹر سے ادھکی ہوتی ہے اس میں انتر چیاتر کو کچھ منٹ کے لئے وہاں پہ گئے دیکھ چلے آئے انتر اچھے دیکھ کے یہ ایسا ہے کچھ پرٹن اور جو کچھ پرٹن ہے اس میں آپ کئی دن یا ایک ہفتہ بھی بیتیت کر سکتے ہیں اپ کچھ پرٹن یہ سب اور بیٹر ہوتا ہے اڑان کے لئے تلنات مک روپ سے کم گتی کی ہو سکتا ہوتی اس میں ایسے یعنی کو کچھ بیگ پرابط کرنے کی ہو سکتا نہیں ہوتی مطلب یہ کرمن لائن سے نیچے ہی کچھ بیگ کو جنریٹ کرنا پڑے گا کچھ میں بنے رہنے کے لئے اس میں کچھ پرٹن میں اور اپ کچھ پرٹن میں انتر چیان اپنی چھمتا کے انفصار ایک نشطی تنچائی تک اڑان بھرتا ہے اس کے بعد انجن بند کر دے گا پھر نیچے آنے دے گا دھڑام سے نیچے گر دھڑام سے نہیں گر آئے گا پیرا سوٹ وغیر کھول کے نیچے اتار دیتے ہیں اس کو بلیک ہول نیوج میں تھا خگول ویدو نے ملکی وی اکاس گنگا کے وشال بلیک ہول کی پہلی تصویر لی ہے ملکی وی اکاس گنگا یہ یاد ملکی وی اکاس گنگا کی اور کسی اکاس گنگا کی نہیں سوپر میسیب بلیک ہول جس کی تصویر لی گئی ہے اس کا نام ہے سیجیٹیری ای سوپر میسیب بلیک ہول جس کے بھی تصویر لی گئی اس کا نام کیا ہے سیجیٹیری ای یہ بھی امپورٹنٹ ہی ہے اگر پونچ لے سیجیٹیری ای کیا ہے یہ بلیک ہول ہے یہ ایک بلیک ہول کا نام ہے جو کی سوپر میسیب بلیک ہول ہے کیا نام ہے سیجیٹیری ای سیجیٹیری ای کیا ہے بلیک ہول یہ یاد رکھے گا امپورٹنٹ ہے کیونکہ بہت زیادہ چرچہ ہو گئی ہے اور اکاس گنگا کی کندر میں اس تیتھ ایک ایک دیس کا نہیں ہے یہ پردوی کیا اکار کی ایک آباس دور بلیک ہول کی تصویر اکتر کرتا ہے اس میں کچھ سبدا والی جان لیتے ہیں اکاس گنگا وستہ گیس دھول اور اسنگ تاروں تتھا ان کے سور منڈلوں کے ایک وشال سنگرہ کو سندر بھٹ کرتا ہے یہاں یہ سبھی گروتوں کرسند دور آپس میں جڑے ہوتے ہیں ہمارا سور منڈل ملکی بھی گیلیکسی کا ایک چھوٹا سا حصہ ہے اکاس گنگا کوئی نشجی تاکار نہیں ہوتا ہے بہت کی کچھتر میں دو جار بیس میں اسے سماندد کھوچ کے لیے نوبل پروسکار بھی دیا گیا تھا روج ار پین روج کو سپی چھتا کے سمان سدھان جیل رین ہارڈ جی جی اور انڈری اگی جی کو سنی اگر نوبل پروسکار پردھان کیا گیا تھا انہوں نے ہماری ارکاس گنگا کی کندر میں سیجی تیری ای یہی بلیک ہو جس کے فوٹو لے گئی ہے سیجی تیری ای 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 نام اک چھتر پر اپنا دھیان کیا تھا سیجی تیری سیجی پاندرہ دوارہ پردھ پردھ کیا گیا گیا گردھ پر آدھاری سیجی سیجی پر بل دیتا ہے گردھ دوسرے کی اور آکرس کرنے والی ایک ادرس سکتی کی جگہ گردھ ایک دوسرے سے آکرس ہوتے ہیں تو اس میں کوئی ادرس سکتی نہیں ہے یہ کیا ہے گردھ کر سن ایک پنج جتنا ادھ بشال ہوگا اتنا ہی وہ اپنے آس پاس کے اس تھان کو پر بھاویت کرتا ہے یہ کیا بتاتا سا پیچتہ سدھانت کی بات کریں لوگ 1919 میں سامان سا پیچتہ کے پہلے پرموخ پر چھن میں 1919 1919 میں اور کیا گھٹنا ہوئی تھی چوری چورہ وغیرہ ہوا تھا رولر ٹیکٹ آیا تھا 1919 کا بھارت ساسا نظری امی آیا تھا اسی سمیہ پر اینسٹین اپنے کام میں لگے ہوئے تھے خگول بدون دوارہ اس سمیہ صدور استطاروں سے نرمکت ہونے والے پرکاس کے بچلان کو مہا پا گیا تھا اور یہ صد ہوا تھا کہ گروتو کرسن اس تھانوں کو بکرت کرتا ہے اور اسے وکر روپ دیتا ہے دو جر سولہ میں گروتو کرسن ترنگوں کی خوج بھی سامان سپیچتہ کے صدحاند کی پوشٹ کرتی ہے بلیک ہول کیا ہے اس بارے سندربیت کیا جاتا ہے یہ وحت رجہ ہے جس پر پلائین ویگ پرکاس کی گتی کے برابر ہوتا ہے ایرگو اسپیئر ایکٹر میں یہ بلیک ہول گھونن کر رہا ہے تو اس کے گھونن کے ساتھ ہی اس کے دربمان کے کارن بلیک ہول کے چار اور کا دک کال دسائیں اور ٹائم بھی گھونن کرنے لگتا ہے یہ چھتر ایرگو اسپیئر ہے یہ بلیک ہول یہ پوری بالیاکار جو اکرتیاں دکھ رہی ہیں یہ ساری چیزیں بھی اس کے ساتھ میں گھومنے لگتی ہے اس کی اتنی زیادہ گریوٹی ہوتی ہے کہ اپنے آس پاس کے چھتر کو بہت زیادہ پربابط کر دیتا ہے اسے کیا کہتے ہیں ایرگو اسپیئر اب اس میں ایک ہوتا ہے اگر اس میں بیجبل ہوگا ایک کریشن ڈسک یہ تارکی سمگری سے بنی ایک ڈسک ہے یہ بلیک ہول کے چار اور اتدھ گتی سے بیدد چمکی بکران اتپن کرتے ہوئے گھومتی ہے ایک ریڈیشن ڈسک بلیک ہول سے ریلیٹڈ ہے بلیک چھانتا کیا ہے بلیک ہول کے اندر میں ایک آیامی بندو ہے مطلب ون ڈائریکشنل ہے میں نہیں دیکھ رہا ہوگا ون ڈائریکشنل ہوتا ہے کیا جو سنگلارٹی پوائنٹ ہوتا ہے بلیک ہول کے مدد میں وہ ایک آیامی ہے یہ دو آمی ٹو ڈی نہیں ہوتا یہ ون ڈی ہی ہوتا ہے یعنی کہ اس میں صرف ایک بندو ہوتا ہے بہت چھوٹا ہوتا ہے اس میں ایک اسیمت روپ سے چھوٹی جگہ میں ایک بشال دربمان نہیت ہوتا ہے بلیک ہول کے چاروں اور اس بندو بھانا لگ بھگ اسمبو ہو جاتا ہے گریوٹی کے کارن بلیک ہول انترے چمیشتیت ایسے اسطحان ہوتے ہیں جن کا گروتو کرسن کا کھشاو اتنا دیکھ ہوتا ہے کہ پرکاس بھی سے باہر نہیں آسکتا اس کا نرمان کب ہوتا ہے جب تاری کی مرتو ہونے کی استیدی تک بلیک ہول کا اس کے آس پاس کے جو بھی باڈیز ہیں ان پہ بلیک ہول کا افکٹ پڑھ رہا ہے اسی کی افکٹ کو ادھین کر کے بلیک ہول کی استیدی کا پتہ لگاتے تھے اس سے کیا پتہ چلے گا اس سے مولک سدھانتوں کے پرکشن ہوگا گروتو کرسن بلک کی بلیک ہول مطلب اس کا جو سائج ہوتا یہ ایک پرمان جتنا ہوتا ہے سوچ بلیک ہول کا سائج ایک پرمان جتنا چھوٹا ہوتا ہے یہ بہت چھوٹے ہوتے ہیں اور ان کی اتپتی برمہان کے ساتھ ہوئی تھی اور تارکی بلیک ہول کی اتپتی کب بنتا ہے جب کوئی سال تارے کا کندر اپنے آپ گر جاتا ہے سپر نوبا کی شتیتی میں تارکی بلیک ہول کا نرمان ہوتا ہے اور یہ سور کی تلنا میں بیس گنا تک ادھک دربمان ہوتا ہے جو ہمارا سور ہے اس کی تلنا میں بیس گنا ادھک دربمان ہوتا ہے سور بلیک ہول بلیک ہول کا دربمان ہوتا ہے اس کا نرمان اس آکاس گنگا بننے کے سمیں ہوتا ہے جس کے بیتر جیسے ملکی بی آکاس گنگا کا نرمان جب ہوا ہوگا تب ہی اس کے بیچ میں بلیک ہول کا نام کیا تھا سیجیٹیریس سیجیٹیریس اے نام مت بولے گا سیجیٹیریس اے بلیک ہول کا نام ہے جس کی پوٹو لے گئی ہے اور یہ ہماری ملکی بی آکاس گنگا کے بیچ میں استیت ہے تو اس کا نرمان کب ہوگا جب ہماری آکاس گنگا نرمیت ہو رہی تب ہی اس بلیک ہول کا بھی نرمان ہوا ہوگا جو کی ایک وشال کا بلیک ہول ہے اندر سمبند جانکاری دی گئے ہیں جواری بگٹن گھٹنا ہیں جواری بگٹن گھٹنا ہیں کیا ہیں ٹائیڈل ڈیس ریپسن ایون اسے دوزار اٹھارہ میں بگیانکو نے ایک تارے کے بلیک ہول کے سمیب جانے پر اس کے بگٹت ہونے کی گھٹنا کو درج کیا تھا یہ ڈیگرام میں اس میں دکھا گیا جواری بگٹن کی گھٹنا ہے یہ بلیک ہول ہے اس کے سمیب آرہا ہے اب یہ جب اس کے سمیب آتا ہے تو گریوٹی کی ایفکٹ کی کارن گریوٹی کا گرطو کرسن اس کا اپنی اور کھیچتا ہے یعنی بلیک ہول کا گریوٹو کرسن اس تارے کو اپنی اور کھیچتا ہے اور اس کرم میں یہ تارے کا سائز چینج ہونے لگتا یہ راؤنڈ سیپ میں ہے دھیرے 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 لمبے سیپ میں ہوتے چلا جاتا ہے اور یہ اس کا ڈیبریز بن جاتا ہے بکھر جاتا ہے یہ لمبا کیا گیا پنڈ بلیک ہول کے چار اور کنڈلی بنا لیتا ہے اور گرم ہو کر ایک چمک اتپن کرتا ہے اس چمک کا پتہ لاکھوں پرکاس برس دور سے بھی لگایا جا سکتا ہے جواری بگٹن کی گھٹنا بائنری سپر میسو بلیک ہول ہول کیا ہوتے ہیں بائنری سپر میسو بلیک ہول ہوتے ہیں جب گرطوی درشتی سے یہ ہوتے ہے دو بلیک ہول ہوں ساتھ میں بائنری مطلب ہوتا ہے دو اور اس پرنالی کو گرطوی درشتی سے لینسی کرت بلیزر میں کھو جا گیا اب یہ بلیزر کیا ہوتا ہے بلیزر ایک اتدھک دو بلیک ہول سے یکت پرنالی کو بائنری سپر میسو بلیک ہول کہتے ہیں گرطو کرسن اس پیش ٹائم میں اتدھک لہر کے سامان ہوتی ہے یہ برمان میں کچھ سرباد بیدھان سک اور اوڈ جا ون پرکریا وں کی کارن پرکاس کی گتی سے سنچرن کرتی ہے گرطو کرسن مطلب کن کن کارنوں سے ہو سکتی ہے یہ ایک تارے میں وشم طریقے سے بسپورٹ ہوتا ہے جسے سپر نوبا کہتے ہیں سپر نوبا کی استیتی میں بھی جو بھی گریوٹی جو بھی گریوٹی ویبز جو گریوٹیسنل ویب جو اٹھپن ہوتی ہیں سپر نوبا کی استیتی میں بھی ہو سکتی ہیں جب دو بڑے تارے ایک دوسرے کی پرکرمہ کرتے ہوں جب دو بڑے تارے ایک دوسرے کی یہ اس کی پرکرمہ کرتا ہو اور یہ اس کی پرکرمہ کرتا ہو تب یہاں پہ گریوٹیسنل ویبز کا نرمان ہو سکتا ہے جو کوئی پن بہت تیجی سے گون کر رہا ہو تو اگر گریوٹیسنل ویبز اتپن کر سکتا ہے اور دو بلیک ہول ایک دوسرے کی پرکرمہ کرتے ہیں اور ان کا بلے ہو جاتا ہے تب بھی گروتو اکرسنل ترنگوں کا نرمان ہوتا یہ چار اس میں قارن ہیں جو گروتو اکرسنل اتپن ہونے کے مک قارن مانے جاتے ہیں سپر نوو بی سپورٹ دو بڑے تاروں کا ایک دوسرے کا پرکرم کرنا کوئی بڑا پند ہو جو بہت تیجی سے گیتی کر رہا ہو تو بھی گریوٹیسنل ویبز اتپن کرے گا اور دو بلیک ہول ایک دوسرے کی پرکرمہ کرتے ہوئے اپس مل جائیں گی گریوٹیسنل ویبز اتپن ہوں گی سب سے پہلے آنسٹین نے بتایا تھا ان کے بارے ان کا ستی تو ہوگا 1916 میں اپنے سپیچتہ کے صدحانت میں اور 2015 میں لیگو جو ایک ایسر بیٹری ہے لیجر انٹر فیرو میٹر گریوٹیسنل ویبز آبزرو بیٹری اس نے بھی گرتو اکرسنٹ رنگوں کی پوشٹ کی تھی دارک میٹر انگلہ ٹاپک ہمارا دارک میٹر دارک میٹر کیا ہے یہ نیوز میں اس لیے ہے کیونکہ اس کو ڈیٹیکٹ کرنے کے لیے ایک ڈیٹیکٹر بنایا گیا ہے جس کا نام ہے لکس لکس زپلین یہ کیا ہے یہ بھومگت ڈیٹیکٹر ہے جو کمجور روپ سے انتر کرنے والے ویشال کا کڑوں کے روپ میں دارک میٹر کا پتہ لگانے کے لیے ڈیجائن کیا گیا لکس زپلین دارک میٹر ڈیٹیکٹر ہے اس ڈیٹیکٹر میں ایک ویشال ٹائٹینک ٹینک ہے آتیان ترل جینان کا اپیو ہوا ہے اس میں ٹائٹینیم کا ٹینک بنا ہے اور جینان اس میں کیا گیا ہے لکس جی پلین کا کندر پتھوی کے سب سے سدھ دستانوں میں سدھ کا مطلب ہے کہ وہاں دھول ہے بکران ایسا لائٹنگ وغیرہ بہت زیادہ نہ ہو اس دیٹیکٹر میں سنیوک تو راج امریک یونیوانٹیٹ کنگڈم پورتگال اور کوریا کے بیگیانی سنستان سنیوک کر رہے ہیں دارک امیٹر کیا ہے دارک مطلب ہوتا ہے جو ہمیں دکھائی نہ دے جس کی ہم کو سمجھ نہ ہو سے ہم دار کہتے ہیں جو ہمیں دکھائی دیتا ہے جو پرتبی شور انتار اور اکاس گنگائیں شامل ہیں یہ درست برمہنڈ پروٹان اور نیوٹران تطھا الیکٹران سے بنا ہوا ہے اور سب ہی پرمانوں میں ایک دوسرے کے ساتھ بندے ہوئے ہیں یہ کیا ہے درست میٹر جسے ریگولر میٹر کہتے ہیں اس ڈائیگرام میں آسانی سمجھ سکتے ہیں مان لیتے ہیں کہ پورا جتنا بھی میٹر ہے وہ اتنا ہے سو پرسنٹ ہے اس میں سے پانچ پرسنٹ ریگولر میٹر ہے جس میں ہی یہ تارے آکاس گنگائیں اور دھول اور بادل وغیرہ سبھی چیزیں ہیں جو کی پانچ پرسنٹ میں ہی ہیں جتنے بھی مٹیریل ہے پورے اس کو برمان کہیں یا کہیں لیکن اس میں سے پانچ پرسنٹ ہی ریگولر میٹر ہے اور اس کا پچیس پرسنٹ کیا ہے دارک میٹر کتنا ہوا پچیس اور تیس پرسنٹ ہوا ٹوٹل ریگولر میٹر مٹر ملا کے باقی سیونٹی پرسنٹ کیا ہے وہ ہے دارک انرجی یعنی ہم کو 95% کے بارے میں کچھ جانکاری نہیں ہے جو دارک میٹر اور دارک انرجی مل کے بناتے ہیں دارک میٹر بیدود چمکیبل کے ساتھ ہنتر کریہ نہیں کرتا ہے اگر بیدود چمکیبل کے ساتھ ہنتر کریہ کرتا تو یہ دارک میٹر ہوتا ہی نہیں کیونکہ یہ پرکاس کو پرورتیت کرتا یا افسوشت کرتا تو ہم اس کا دھین کر سکتے تھے لیکن یہ نہ تو پرکاس کو افسوشت کرتا ہے اور نہ ہی پرورتیت کرتا ہے یہ کتھن بنا سکتا ہے دارک میٹر پرکاس کو افسوشت تو کرتا ہے لیکن پرورتیت نہیں کرتا ہے اب اس کا پتہ کیسے لگتے ہیں پتہ کیسے لگاتے سائنٹیسٹ کی آس پاس کے جو بھی پنڈوں میں اس کا جو پربھاو پڑتا ہے دارک میٹر کا اس کا بلوکن کر کے لگاتے ہیں دارک میٹر گنگ گاؤں کو اترک در بمان اترک کرتا ہے اور انہیں آپس ہے بگ بینگ کے ٹائم میں اترک ہوئی پہلی بار آلبرٹ آنسٹین نے اسے پر کلپت کیا تھا لیکن بعد میں اس بیچار کو خرج کر دیا تھا اس کے بعد اس گھٹا کے اشتیت کا پردش پرمان جسے دارک انرجی قرار دیا گیا پہلی بار نائنٹی نائنٹی ایٹ میں پرشتد کیا گیا تھا اس کو سے پتا چلا کہ یہ بستار تیجی سے بڑھ رہا ہے اس کے لئے نوبل پر اس کار بھی دیا گیا تھا شاول پارلم برائن سمیٹ اور ایڈم ریز کو دارک میٹر تیجی سے بڑھ رہا ہے یہ بتانی کے لئے دوزر گیار نوبل پر جو برمان کے بشتار کے لئے جمعیدار اس کو مانا جا رہا ہے دارک انرجی کو پرتوی پر سب سے چھوٹا دن ریکارڈ ہوا ہے 29 جولائی دو ہزار 22 پرتوی پر سب سے چھوٹا دن ریکارڈ ہوا ہے مطلب کتنا چھوٹا ہوا ہے 29 جولائی کو ایسا ہوا ہے 24 گھنٹوں کے مانا گھوڑن کال کو 1.59 ملی سیکنڈ پہلے ہی پون کر لیا گیا تھا ایک سیکنڈ بھی نہیں 1.5 ملی سیکنڈ پہلے پرتوی کی گھوڑن کو دیکھ لیتے ہیں کہ گھوڑن میں جو بردی ہو رہی اس کی پرتی مطلب اگر پہلے ہی وہ 24 گھنٹے کا سمیں ہے پرتوی کو گھوڑن کر لیے اور اس سے یہ 1.59 ملی سیکنڈ پہلے ہی گھوڑن کر لی رہا ہے اس کا مطلب پرتوی کا گھوڑن تیج ہو رہا ہے اس قرارن سے یہ پہلے ہی اپنا گھوڑن کال پورا کر لیا ہے اس کا قرارن پرتوی کی گھوڑن گتی شیلتا سمان طور پر پرتوی کا گھوڑن دھیمہ ہو رہا ہے لیکن کچھ ورسوں سے پرتوی کی گھوڑن میں تھوڑی سی تیج ہو رہی تی اب اس میں کم ہونے کی در تیج ہو رہی ہے گھوڑن کے در میں بردی ہو رہی ہے اب اس میں گھوڑن کی در دھیمی ہوتی ہے لیکن اب جب بڑھ رہی ہے تو اس میں گھٹا جائے گا پہلی بار 1972 میں انٹرنیشنل آر روٹیشن اینڈ فیڈریشن سسٹم نے رشتت کیا تھا لیپ سیکنڈ کا سسٹم اب اس کو مطلب انتر راشتی جو سمیں ہے اس کو سمائیوجد کرنے کے لیے اس کو ایڈ آن کیا جاتا ہے 1972 کے بعد سے 27 لیپ سیکنڈ جوڑ جا چکے ہیں آخری لیپ سیکنڈ جوڑا گیا تھا اکتیس دسمبر 2016 کو آخری لیپ سیکنڈ جوڑا گیا تھا نگیٹیب لیپ سیکنڈ کیا ہے جو کہ بردی ہو رہی ہے تو لیپ سیکنڈ کو جوڑنے کی بجائے لیپ سیکنڈ گھٹانے کی ہوگی اب اس کو جوڑنے گھٹانے سے سمارٹ پون کمپیوٹر سنچار پرانالی جو ہیں وہ برمیت ہو جائیں گی اب اس میں انتر کتنا آتا ہے جو پرطوی کا تیج ہونا ہے اس میں انتر کتنا سو ملین ورسوں میں کیول ایک سیکنڈ کی تروٹی ہوتی اور پرمان اتحاس میں سب سے سٹیق سمیں نظارت کرنے پرنوں میں سے ایک ہے پرمان گھڑی پرمان گھڑی میں مطلب اس میں کچھ ایر آج گ وہ ایر کتنا آئے گا سو ملین ورس میں کیول ایک سیکنڈ کا ایر آئی گا پرمان گھڑی میں اس میں انتر اچھے سمبندید کچھ اور گھٹنائی ہیں ایسی ناسا ہے ڈبل ایسٹرائی ری ڈیریکشن ایسٹ میسن ڈرٹ اس کا کیا ہے ڈیرٹ میسن کیا ہے اس کا نام ہے ڈیر یون نام کا ایک اسٹرائی ہے اور اس کا اپگرہ ہے ڈائی مار فس اس کو ڈرٹ میسن کے دورہ ڈائی مار فس میں ٹکر مار کے اس کی کچھ میں پریورتن کر دیا گیا پریورتن اس لئے کر دیا گیا کیون پیتوی کی کچھ میں آ رہی تھی اس لئے سوچ کہ یہ خدر ناک ہو سکتا ہے تو اس کو چینج کر دی اس سے ایک مووی بھی بنی ہوئی ہے اگر کسی نے دیکھا ہو تو کمنٹ پر اس مووی کا نام لکھ سکتے ہیں یہ اس کا ڈائی مار فوس اس کا لگو چندرمہ ہے ڈیڈی موس کا جو کی ڈیڈی موس چھدر گرے ہے اس کا سائز بڑا ہے جو بڑے گرے کی پر چھوٹا گرے کرے گئی انگلہ ہے سوفیا میسن اس کا پورا نام کیا ہے اس ٹریٹو اس فیرک ایبزر ویٹری فار انفر ریڈ ایسٹرونومی سوفیا میسن یہ کس کا میسن ہے ناسا کا چندرمہ پر جل کی خوش کرنے والے سوفیا ٹیلیسکوپ کو بند کرنے سے مطلب چندرمہ پر پہلی بار جل کی خوش کس نے کی تھی لیکن ناسا کے کس میسن نے کی تھی سوفیا ٹیلیسکوپ تھا ناسا میں ناسا کا جو چندرمہ میسن تھا اس میں ایک سوفیا ٹیلیسکوپ لگا تھا اس نے چندرمہ میں جل کی خوش کی تھی تو اسے ناسا بند کرنے کی یوجنہ بنا رہا ہے کس سوفیا ٹیلیسکوپ کو سوفیا بوئنگ وائیوان کے بھیتر ابرکت ٹیلیسکوپ ہے یہ سطح سے لگ چالیس ہزار فیٹ کی اچائی پر اڑان بھرتا ہے سوفیا ناسا اور جرمن اسپیس ایجنسی کا سہیوگ ہے یہ تارے کے جنم اور میتتو تتھا نئے سور منڈل کے نرمان کو سمجھنے کیلئے ڈیٹا اکتر کر رہا ہے سوفیا ٹیلیسکوپ تارے کے جنم اور جنم اور میتتو تتھا نیاس اور منڈل کے نرمان کو سمجھنے میں ساہیتہ کر رہا ہے اسے صدور اور ترنگ دیرد میں خگولی پنڈو کا پریوکچن کرنے کیلئے ریجائن کیا گیا ہے سوفیا نے ہیلیم ہائیڈرائٹ کی کوج کی تھی ہیلیم ہائیڈرائٹ کیا ہے یہ ہیلیم ہائیڈرائٹ ہیلیم ہائیڈرائٹ برمان میں بننے والا پہلا اڑو ہے اس کی خوج کی تھی سوفیا ٹیلیسکوپ کیا ہے یہ ناسا کا ایک ٹیلیسکوپ ہے جو کی جس نے چندرمہ پر جل کی خوج کی تھی اور اس کو بند کیا جا رہا ہے سوفیا مسن کے بارے نیوز میں تھے ایک ہائیبریڈ پرنودن پرنالی یہ اکسی جام میں سائد ہی پوچھے گا 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 نیان کارکرم کے لیے ٹھوس راکیٹ بوشٹر راکیٹ بوشٹر وغیرہ نہیں پوچھے جام میں ایرو ڈائنیمکس ریس ریلیٹیڈ اس کا بھی مسکلی ہے ایک روہنی پریگیاپی راکیٹ روہنی ساؤنڈن راکیٹ اس کے بارے میں دیکھ لیجئے اس روہنی ٹوہنڈ پریگیاپی راکیٹ کا پرچھے پڑ کیا ہے یہ راکیٹ ایک یا دو چڑھنے والے ٹھوس پرادودک راکیٹ ہوتے ہیں ان کا اوپیوگ اوپری وائیمنڈلی چھتروں میں انویشن اور راکیٹ ورس 1963 میں تھمبہ سے پرچھے پیت کیا گیا تھا اس پرچھے پڑ کو بھارتی انتیش کارکرم کی شروعات مانا جاتا ہے اور یہ پہلا پریگراپی راکیٹ کیا گیا تھا ساؤنڈن راکیٹ 1963 میں تھمبہ سے یہ بھارت دوار نرمیت نہیں تھا لیکن 1965 میں شدیسی ریسیٹ ٹو اپگرہ یہ اس رو دوار پہ چھے پیت پھر سے انینتیت روپ سے پتوی کے وائی منڈل میں پرمیس کیا ہے ریسیٹ ٹو یہ ایک راڈار ایمیجنگ اپگرہ ہے اس اس رو کے ریسیٹ کارکرم کا حصہ ہے اس کا بھار لگ بھک 300 کلو پوائنٹ کیا ہوتا ہے پرتوی اور سورج کے بیچ کے ایسے بندو جہاں پہ ان دونوں کے بیچ برابر ہو جاتی برابر ہو جاتا ہے سور اور کرونا منڈل پربا سور اتصار جن اس مطلب اس کا کام کیا ہے یہ سور کے کرونا یا کی پربا منڈل کا دہن کرے گا سور اتصار جن سور پابن سور جو آلاؤ تتھ کورونا ماس ایجیکشن کے بارے میں ادھیان کرے گا چوبیسو گھنٹے سور کی امیجنگ کرتا رہے گا چوبیسو گھنٹے سور کی امیجنگ اس لئے کرتا رہے گا کبھی ایل ٹو پوائنٹ جو ہے وہ کبھی بھی پرتبی اور ارث کے دور نہیں جاتا یہ ان دونوں کے سامنے ہی رہتا ہے امیجنگ کیا ہے ایوروپی انتریچ ایجنسی کا سولر آر بیٹر مصن کس کا ہے ایوروپی انتریچ ایجنسی کا ناسا کا پارکر سولر پروب ناسا کا پارکر سولر پروب یہ سور مصن سوشل الفا کے ساتھ سمجھاتا کیا کیا ہے اور ادیم بکاس کے لیے بھارت کا پہلا سمرپیت منج ہوگا سپن کی سن کی پودھے جیسے بڑھا کرنے کے لیے جو بھی جو بھی نئے سٹارٹ اپ ہوں گے ان کو کیوریشن کا کام کرے گا کون سپن اور کون سو سٹارٹ اپ جو انتریچ چھتر سے سمبند ہوں گے اسے اپنا پہلا انویشن چیلنج لانچ کیا ہے چیلنج لانچ کرتے ہیں انویشن کوئی انویشن کرو تم کو پھر پال پوس کی بڑا کریں گے جو انتریچ چھتر ہوگا وہی اس پین انتریچ چھتر سے سمبند انویشن کو ہینڈل کرتا ہے انتریچ پرگھٹ آئے اور اس کا ایکسپریمنٹ سور گرہن اس کو دیکھ لیتے ہیں سور گرہن تب ہوتا ہے جب چندرمہ پرتوی سور کے بیچ آ جاتا ہے یہ اس میں دیکھئے یہ جب چندرمہ چندرمہ ہے اور یہ پرتوی تو یہ سور اور پرتوی کے بیچ میں چندرمہ آ جاتا ہے تب سور گرہن ہوتا ہے اور یہ کیبل اور کیبل اماوشیہ کے دوران ہی ہوتا ہے سور گرہن یاد رکھئے اماوشیہ کے دوران ہوتا ہے آپسن بناتا ہے اگر تو وہ بول دے گا کہ سور گرہن پورڈیما کے دوران ہوتا ہے تو پورڈیما میں نہیں ہوتا ہے یہ اماوشیہ کے دوران ہی ہوتا ہے اور یہ الگ الگ پرکار سے ہوتے ہیں آنسک سور گرہن اور پورڈ سور گرہن مطلب جب دور یدھک ہو جائے گی تو پرتوی پر چھایا کم پڑے گی آنسک ہوگا پورڈ ہوگا جب پورڈی روپ سے کھایا پڑ جائے گی یہ آنسک آنسک سور گرہن جب سور چندرم اور پرتوی ایک سیدھ ریکھا میں نہیں ہوتے ہیں ایسی اس چطیق میں سور کا کیول ایک حصہ ہی ڈھکا ہوا دکھائی دیتا ہے اسے ارد چندر اکار 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 بدان ہوتا ہے اب ولیاکار سور گرہن یہ تب ہوتا جب چندرم پرتوی سے سب سے دور ہوتا ہے یہ گرہن سور کو پوری طرح نہیں ڈھکتا ہے اسے چندرم کے چار اور ایک دکھائی دیتا ہے مشرد سور گرہن یہ پرتوی کی ستح وکری ہے اس لئے چندرم کی چھایا الگ سمی پوری پرتوی پر پڑتی ہے اس پر کبھی بھی ولیاکار گرہن اور کبھی پون گرہن نہیں ہوتا ہے بلڈ مون کیا ہے بلڈ مون کو عام طور پر پون چندر گرہن کے روپ میں بھی جانا جاتا ہے چندرم پرتوی کی چھایا کے سب سے اندھیرے حصے سے گزرتی جسے امبرہ کہا جاتا یہ چندرم ہے اور یہ پرتوی کی چھایا کا چھتر ہے اس کا سب سے اندھیرہ چھتر کیا ہوگا بیچ کا ہی چھتر ہوگا سب سے اندھیرہ چھتر کوئی بھی کمرہ ہے اس کے یہ کمرہ ہے اندھیرہ کمرہ ہے اس میں سب سے زیادہ اندھیرہ ہوگا اس کے بیچ میں پورا اندھیرہ کمرہ کیونکہ آس پاس کچھ نہ کچھ تو لائٹ آتی رہے گی لیکن بیچ میں یہ سب سے زیادہ اندھیرہ ہوگا اسے ہی اس کا چھتر ہوتا ہے پرتوی کا چھایا چھتر ہوتا ہے سب سے دار پارٹ جو ہوتا اسے کہتے ہیں امبرہ جب اس امبرہ چھتر جیسے پہلے انرجی لیا ہوگا یہ پرتوی سے اس میں پرکاس گیا ہوگا چندر میں جب یہ گھوم کے اس امبرہ چھتر میں پہنچ گیا تو کوش نہ کوش اس میں انرجی رہی ہوگی کم ہی انرجی رہے گی تو یہ لال رنگ کا پرکاس امیٹ کرتا جس کاران سے بلیڈ چلنگرہن کا ہوتا ہے جب باشتوی چھایا نہ پڑھ کر اس کی اپ چھایا بڑھتی ہے تو یہ پرنومبرال ہوتا ہے جب چندرمہ کا ایک حصہ پرتوی کی چھائی میں پرویس کرتا اگر صرف اتنا یہ حصہ پرویس کرے گا تو یہ چندر گرہن کہلائے گا چمکی تُفانوں سے سمبند ایک چتاب نے جاری کیا ہے ن او اے ن نیشنال اوشنک اینڈ اٹماس فیرک ایڈمنیس ٹریشن نے پرتوی کے مین پرتوی کے میگنیٹو سفیر میں ایک بچھوگ ہے یہ کیا ہے جیو میگنیٹک سٹارم کیا ہے یہ پرتوی کے میگنیٹی میگنیٹک ہوتا ہے جب کورونل ماس ایجیکشن ہوتا ہے کہاں سے سور سی کورونل ماس ایجیکشن ہوتا تو یہ بچھوی سے اس کا کچھ پارٹ تک راتا ہے تو یہ بھو چمکی تُفان کا کارن بنتا ہے بھو چمکی سی پراجما چمکی شیطر بیو نکلنا بھو چمکی میں پہلے ہی آ چکا ہے کورونل ہولز یہ کیا ہوتے ہیں کہ جب سولر ڈائنوکس ایجیکشن پرابیگنی پرکاس میں کورونل ہولز کی پرگیٹنا کا ابلوکن کیا ہے یہ آنکھوں میں ہم لوگ نارمالی ایسے نہیں دیکھ سکتے یہ ایسا 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 نہیں ہوتے نارمالی آنکھوں کے لئے ادریس ہوتے ہیں یہ سور کی سطح پر ایسا چھتر ہوتے ہیں جہاں تیج سور پر انترچ میں پرویس کرتی ہیں تو اس میں سور پدارت کم ہوگا کیونکہ سور ایسا ایسا ہوتا ہے اس لئے ان کا تاپمان بھی کم ہوتا ہے اس بجے سے اپنے چار اور پرویس کی تولنا میں ادھ گہرے رنگ کی دکھائی دیتی ہیں کورنل ہولز میں کوئی یہ انہوں کی گھٹ نہیں ہے لگ فکر گیارہ برسوں کے اندر آل میں دکھائی دیتی رہتی ہیں یہ کورنل ہولز پرتوی پر سور طوفان کا قارن بنتے ہیں کیونکہ سور پابنوں کی ایک جٹے لہر اتھ پر کرتے ہیں سور مطلب یہ ایسے چھتر ہوتے ہیں جہاں سور کی سطح کالی دکھائی دیتی کالی اس لئے دکھائی دیتی ہے کیونکہ سور کے ان سطح کی تولنا میں کم گرم ہوتے ہیں اس کو آپ ایسے سمجھ سکتے ہیں جیسے کوئی بھی ریڈ ہیٹ چیز ہے جیسے گیس میں کھانا بناتے ہیں گیس کا برنر میں رہتا ہے اس کا تیمپریچر بہت ہائی ہوتا وہ ایک بلیک سپار دیکھنے لگتا تھوڑی دیر کے لئے جب تک اس کا تیمپریچر پھر سب کے برابر نہیں ہو جاتا یہ یہ گھٹ نا ہوتی ہے سور کلنگ کی سورج ہے کوئی ایسا چھتر ہو جہاں پہ یہ آس پاس کے چھتر سے کم گرم ہو جاتا ہے تو یہ تیج پرکاس کا دکھتا ہے لیکن اس کا تیمپریچر کم ہو جاتا ہے اس لئے گہرا رنگ کا دکھائی دینے لگتا ہے جہاں چھتر کے بھیتر سے جو اس میں باہر آ رہی ہے اس کو نہ آنے دے گا جب اس میں نہیں آئے گی تو باہر کا اس کے تیمپریچر آس پاس کے چھتروں سے کم ہو جائے گا جس قرآن سے یہ کالا دکھائی دینے لگتا ہے ریڈیو پرسپیٹ تیبر ریڈیو ریڈیو پرسپورٹ کی سوچنہ دی ہے اور یہ ریڈیو ترنگوں کے چمکیلے پرسپورٹ ہوتے ہیں جو میلی سیکنڈ میں ہوتی ہے ان کی عوشتی پتہ نہیں کی جا سکتی مطلب پتہ کرتے لیکن بہت زیادہ کٹھ نائی سے پتہ پاتے ہیں گاما ری بسٹ گاما ری بسٹ سنیوگمیت لانگ گاما ری بسٹ اتسرجت کرنے والی بائینری مرجر کی گھٹنا کو درجہ کیا گیا ہے بائینری مرجر کی گھٹنا کیا ہے جب کوئی بڑے نیوٹران تارہ یا بلیک ہول آپس میں ملے جیسے بائینری نیوٹران تارہ ایک یا بائینری نیوٹران تارہ یعنی دو نیوٹران تارہ یا ایک نیوٹران تارہ اور ایک بلیک ہول آپس میں ٹکرائیں ایک نیوٹران تارہ اور ایک بلیک ہول یہ دونوں آپس میں ٹکرائیں تب کونسی گھٹنا اتپن ہوگی گاما ری بسٹ گھٹنا اتپن ہوگی گاما ری بسٹ ارجا وان برمہنڈی پر سپورٹوں سے اتپن چمک ارجا یک بکرن ہے یہ بگ بینک کے بعد برمہنڈ میں دیکھے گئے سب سے سکتی سالی سپورٹ گاما ری بسٹ بگ بینک کے بعد سب سے سکتی سالی سپورٹ درج کیا گیا ہے لیکن یہ سنشیفت لیکن تیبر گاما بکرن کی چمک ہے جتنی ارجا ہوتی ہے اتنی ہمارا سور اپنے پورے سو ملین کے جیون کال میں اتنی ارجا اتصار جت کرے گا جتنا گاما ری بسٹ نے ارجا اتصار جت کی ہے ایک لانگ گاما ری بسٹ ہوتا ہے لانگ گاما ری بسٹ ہوتا جب یہ یہ بکھنڈت ہو رہے بشال تاروں کے کینڈروں میں بلیک ہوت کے نرمان سے اتپن ہوتے ہیں دو سکنڈ یا اسے تھوڑی ادھک سمی کے لئے پرسپوٹیت ہوتے ہیں یہ کہہ دو سکنڈ سے ادھک کیلئے پرسپوٹیت ہوں انہیں کہیں گا گاما ری بسٹ اور جو دو سکنڈ سے کم سمی کے لئے پرسپوٹیت ہوں وہ ساٹ گاما ری برسٹ ہوتا ہیں یہ نیوٹران تاروں جیسے سکن پندوں کے بلے کی کارن اتپن ہوتے ہیں اور لانگ گاما ری بسٹ یہ بلیک ہولز کے نرمان کے سمی پر اتپن ہوتا ہے بیٹل گی یوج بیٹل گی یوج کیا ہے یہ اورائن تارہ منڈل کا ایک چمک دار لال تارہ لال بھی سال کا ریڈ جائنٹ سٹار ہے کیا نام ہے اس کا بیٹل گی یوج بیٹل گی یوج ایک ریڈ جائنٹ تارہ ہے اور ریڈ جائنٹ تارہ کا بھی کاس جب تارہ کوئی مر رہا ہوتا ہے انتیم چرن پہ اس تارے میں ایک ریڈ جائنٹ تارے کا نرمان ہوتا ہے بیٹل گی یوج تارہ پہلے سے کہیں زیادہ چمک ہو گیا اس کا ریجن ہے کہ وہاں سے کافی زیادہ ماس اس کا نکلا ہے ماس ایجیکشن پروسیس ایک ہوتی سرفیس ماس ایجیکشن ہوتا ہے جو بھی تارہ ہوتا ہوتا ہے اس کا ماس باہر نکلا جاتا ہے جیسے سور سے ماس ایجیکشن ہوتا رہتا ہے اس کارن سے یہ چرچہ میں تھا اس میں دیکھ لیتے ہیں تاروں کا جیوان چکر کیا ہوتا ہے دو طریقے سے ہوتا ہے جیسے ایک تو جیسے نیہاری کا ستارہ بنا نیبولا سے تارہ بنتے ہیں ایک آوسط تارہ بنتا ہے اور ایک بشال تارہ بشال دربمان کا تارہ بنتا ہے آوسط تارہ جب اس کے انرجی ختم ہونے لگتی ہے تو یہ ریڈ جائنٹ میں بدلتا ہے پھر اس کے بعد اس میں بسپورٹ ہوگیرہ ہوتا ہے تو گرہی نیہار کی بنتا ہے اور انتتہ یا سویت بمن تارہ میں کنورٹ ہو جاتا ہے لیکن جو بشال دربمان کا تارہ ہوتا ہے ریڈ سوپر جائنٹ بنے گا اس میں سوپر نوو بسپورٹ ہوگا اور پھر یہ دو طریقے سے ہوگا یا کی نیوٹران تارہ میں بدل جائے گا یا کی پھر تارہ اپنے سمپون ہائیڈروجن کا جو دہن کر لیا ہوتا ہے جو تارہ یہ ہے تو یہ سویت بمن تارہ کی روح ہو جاتا ہے ہائیڈروجن کا یہ پر مان ایدھن ہوتا ہے ہائیڈروجن آپ جانتے ہیں تارہ کیا ہے ہائیڈروجن برمانڈی دھول بیبین تطوں سے بنی ہوتی ہے اور یہی تطوں سے پرانڈی بھی بنے ہوتے ہیں کسی نے بھگوان بدھ نے کہا ہے یا تھا برمانڈے تطھا پنڈے سنی کے رہسم بلے میں جھکاو دیکھا گیا ہے سنی رکھئے گا سنی کا چندرمہ ہے جو سنی کے جو بلے ہیں ان کے جھکاؤ کے لیے ذمہ دار ہے اب ایسا کیوں ہے حالانکہ اس کا تو نہیں ہے لیکن ایسا اس لیے ہے کیونکہ گریوٹی زیادہ ہو رہی ہوگی بانکی چندرمہ کے پیچھ تو یہ جو بھی اس کا بلے ہوگی اس کو اپنی طرف کر لیا ہوگا سنی کیا ہے سور سے ارب کلومیٹر دور اگر رہے دوسرا سب سے بڑا اگر ہے اچھے جو کھا اس کا بلے ہیں جو برپ کنوں سے بنے ہوئے ہیں اور ان کا ایک میکرن سے لے دس میٹر تک کا ہے جو برپ کن ہیں برحس پتی نیپچون اور یورین اس برحس پتی نیپچون یورین اس اور چانی چار گرہ بلے والے گرہ کے نام سے جانا جاتے ہیں چندرمہ کی مٹی سے مٹی میں پودا لگا گیا ہے پہلی بار چندرمہ کی مٹی میں سبھلتا پور پودے ہو گائیں ہیں چندرمہ کی مٹی کو کہتے ہیں اس مٹی کو اپولوس رنگ لگ اندر چیاترین دوارہ چندرمہ سے پرتوی پر لائے گیا تھا اچھی طرح سے ادھیان کیے گئے کم پوش تتو والی چندرمہ کی مٹی میں ہوگایا ہے یہ سرسو کی پر جو کی اور افریقہ کی سرسو کی پر جاتی ہے سرسو کے ساغ بروکلی پھول جیسے سب جیسے سم بندیت ہے کچھ اسپیس اوبجیک جو نیوز میں تھے اسپیس اوبجیک جو نیوز میں تھے نیا چھدرگرے خو جا گیا ہے 2022 ap 7 2022 ap 7 ایک نیا چھدرگرے خو جا گیا ہے نام ہے 2022 ap 7 یہ سمبابی طور سے خطرناک چھدرگرے ہے خطرناک کیوں ہے خطرناک اس لئے ہے کیونکہ اس کی چونڑائی 1.5 کلومیٹر ہے اور یہ جب اتنی زیادہ کسی کی چونڑائی ہے لمبائی بڑھ جاتی ہے تو اسے کہتے ہیں پلینٹ کو سمابت کرنے والے چھدرگرے کہلاتے ہیں اب پچھلے بھوست میں یہ چھدرگرے پتھوی کی کچھ کو پار کرتے ہوں کے بڑھے گا اس قرآن سے اس خطرناک کی سرنی میں لائے گیا ہے محمد درنو کے ادار پر پر نکٹ آ کر اس خطرہ پہنچانے کی چھمتہ کو مابت ہیں پی ایکسو پلینٹ کیا ہے جو دوسرے تاری کی پرکرمہ کرتے ویسے گرہ جو سور کے علاوہ کسی جانے تاری کی پرکرمہ کرتے ہیں ایکسو پلینٹ کہلاتے ہیں اور بھائی گیانکو نے پہلی بار وشال ایکسو پلینٹ وی ایس پی وی وی ون ٹونٹی ون بی کے اوپری وائی منڈل میں بی ایریم کے بارے میں چرچہ میں ہے اور یہ جو گرہ و ایس پی سی وی و ایس پی ون ٹونٹی ون بی الٹرا ہار جوپیٹر ہیں الٹرا ہار جوپیٹر مطلب ہوتا ہے یہ گرم گیسی گرہوں کا ایک برگ ہوتا ہے جن کا آکار گرہ کے سمان ہوتا ہے لیکن برہ سپیت کی بی برہ سپیت چھوٹی ہوتی لیکن جو الٹرا ہار جو پی ہوتے ہیں ان کی برہ سپیت سے کم ہوتی ہے برنارڈ نیلی بارشتین دھوم کے تو یہ کہ اب تک دیکھا گیا سب سے بڑا دھوم کے تو ناوک ہے سب سے بڑا دھوم کے تو ناوک ہے برنارڈ نیلی بارشتین دھوم کے تو یہ دھول اور ہم سے بنا پند ہے جو سور کی پرکرمہ کرتے ہیں دھوم کے تو پرکرمہ کرتے ہیں اس کی بیاس کتنا ہے 139 کلومیٹر درب مان 500 ٹریلین ٹن ہونے کا عنوان لائے گیا ہے ایسا مانا جاتا ہے کہ اس کی اتپتی اوٹ کلاوڈ اوٹ کلاوڈ کیا ہے یہاں سے ادھگانس دھوم کے تو کا شروط مانا جاتا ہے وہاں سے ہی برنارڈ نیلی بارشتین دھوم کے تو کا اتپتی مانا جاتا ہے کچھ مسلینی ٹوپک ہیں جیسے دارک اسکائی ریزرب یہ نیوز میں کیوں ہے کیونکہ بھارت کے بگیان پیدر کی بگاگ میں لداخ کے ہنلے میں بھارت کا پہلا دارک اسکائی ریزرب استعبت کیا گیا ہے یہ ریزرب چانگ تھانگ بنجی ابیرانڈ کا حصہ ہوگا چانگ تھانگ کی بھی لوکیشن دیکھ لیجی گا ہنلے کی بھی اور ہنلے پہ پہلا دارک اسکائی ریزرب استعبت کرنے کی بات کہی گئی ہے دنیا کے سب سے اونچے اس تھانوں میں سے ایک ہوگا دارک اسکائی ریزرب کیا ہوتا ہے یہ ایک ایسی کی بھو خند یا چھتر میں کرتیم پرکاس کو عبرود کرے وہاں پہ کرتیم پرکاس کم سے کم ایویلیبل ہو اسے کہتے ہیں دارک اسکائی ریزرب انٹرنیشنل دارک اسکائی اسو سی ایسن الگ الگ ماندرنوں کے ادھار پر اس تھانوں کو انتر راشتی ڈارک میٹر پلیس پارک سنچوری ریزرب کی روپ میں نامت کرتا کون نامت کرتا انٹرنیشنل ڈارک اسکائی اسوسی ایسن انڈین ایسٹرونومکل ابزربیٹری بھی ہندلے گھاٹی میں نیلم کھل میدان میں سرسوتی پروت کے اوپر اسطیت ہے بھارتی وطارہ بھوت کی سنسطان کا ادھیک اچائی پر اسٹیت اسٹیسن ہے انڈین ایسٹرونومکل ابزربیٹری میں انپرمک ٹیلیسکوپ استعاپیت ہے ایک ہے ہمالین چندر ٹیلیسکوپ ہائی انرجی گاما ری ٹیلیسکوپ میجر ایٹماسفیرک بیرین کوب ایکسپریمنٹی ٹیلیسکوپ اور گروت نام کا ٹیلیسکوپ کہا پہ ایسٹرونومکل ابزربیٹری میں سمپورڈانند ٹیلیسکوپ یہ نیوز مطل سمپورڈانند آپٹیکل ٹیلیسکوپ اس کو پچاس برس ہوئے ہیں اپنے پچاس برس پورا کر لیا ہی ٹیلیسکوپ آر بھٹ پرچھے پڑھ بگیان سوچ سنستان میں نینی تال کے منورہ چھوٹی پر اسٹیت ہے اس کے اپکرند کیا ہیں یہ کیسے گرین پلیٹ ہولڈر مائنیل کیمرہ یا دی یہ ساری اپکرند اس میں لگے ہوئے ہیں اس کے دوار کون کون سی خوزے کی گئے ہیں یہ یورین شنی و نیپچون کے ولیوں کی خوز گاما ریک کرنوں کے پرس پھوٹن کے آپٹیکل آفٹر گلو کا پتہ لگانا اور مائکرو لینسنگ گھٹنا کی خوز نینی تال کیپ سروی چھن کارکم کے تاروں میں بھوکم کی خوز بھی کیا ہے کون کیا ہے سمپور آنند آپٹیکل ٹیلیسکوپ نے انگلہ ہے چیپڈ انٹینہ میزرمنٹ آف دا بیک گراؤنڈ ریڈیو اسپیکٹ سارس آگئی یہ سارس ٹیلیسکوپ اس کا نام کیا ہے سارس ٹیلیسکوپ سیوڈ انٹینہ میزرمنٹ آف دا بیک گراؤنڈ ریڈیو اسپیکٹ سارس ٹیلیسکوپ نے سرواتی ریڈیو پرکاش مان آکاس گنگاوں کے گونوں کو نردھارت کرنے میں مدد کی ہے آکاس گنگاوں کا نرمان بگ بینگ کے دو بگ بینگ کے دو سو میلین ورس بعد اس اپدی کو کاسمک ڈان کہتے ہیں انترچ پرباد مطلب انترچ میں سور اگر رہا تھا ایسا آپ مان سکتے ہیں کہ ان کا بکاس ہو رہا تھا ٹیلیسکوپ ہے یا کاسمک ڈان کی اتند کمجور ریڈیو ترنگ سنکیتوں کا پتہ لگا سکتا ہی آوش سمویدن سیلتا تک پہنچنے والا دنیا کا پہلا ٹیلیسکوپ ہے سار اس سو روپ سے ریس انسٹیٹیوٹ نے ڈیجائن اور نیرمیت کیا ہے کرناطک میں دنڈگن دنڈگن حلی جھیل کرناطک میں دنڈگن حلی جھیل ہے اور شرابتی پسٹ جل ہے وہاں پہ اسے استعبت کیا گیا ہے سار ری ٹیلیسکوپ کو کرناطک میں استعبت کیا گیا ہے بھارت کی پہلی اور ایسیا کی سب سے بڑی لیکیوڈ میرر ٹیلیسکوپ ہے نینی تال میں استعبت کیا گیا ہے چھدر گرہوں سپر نوبہ انترے کھگیل پنڈوں کا نرکشن کرے گا لیکیوڈ ٹیلیسکوپ سپر نوبہ انترے چھ ملوے اور انکھ کھگولی پنڈوں کا پرکشن کرے گا اور اس میں بہت زیادہ بھی کچھ نہیں ہے انترے اینٹے یہ دیکھ لیجے اس روض اور آئی 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 اس سی بینگلورو کے سود کرتا انترچ اینٹے بنائیں گے انترچ ہیٹر کیا انہوں نے بیکٹیریا اور یوریا کی مدد سے منگل کی مٹی سے جتل آکار کی اینٹے بنانے کا ایک طریقہ بکست کیا ہے سب سے پہلے گھول بنایا جاتا ہے یہ منگل کی مٹی کا گوار گم لیتے ہیں اور پیرو سار سینہ پیسٹوری نامک ایک جیوانوں کو اس میں ملاتے ہیں اور یوریا اور نکل کرو رائیڈ کے اس ساتھ میں ملاتے ہیں چار چیزیں ہوتی ہیں منگل کی مٹی کا گوار گرم سپیرو سار سینہ نامک ایک جیوان ہوتا ہے اور یوریا اور نکل کرو رائیڈ ملاتے بیکٹی کلسیم کاربونیٹ میں کنورٹ کر دیتے ہیں دوارہ سرابط جیو بہولکوں کے ساتھ مٹی کے کڑوں کو ایک ساتھ باندھے رکھنے میں سیمنٹ کے روپ میں کام کرتے ہیں یہ جو کلسیم کاربونیٹ کے کرسٹل بنتے ہیں سوچ میں جیو دوارہ سرابط جیو بہولک سوچ جیو بائیو پولیمر بھی سرابط کرتے ہیں وہ جو ان کے ساتھ مل کے ایک طریقے کا سیمنٹ جیسے تنرشنا بناتے ہیں مطلب ساتھ باندھے رکھنے کے کام کرتے ہیں تیانگ گونگ کیا چین نے تیانگ گونگ کے لیے انتی موڈول کو سبھلت پورو اکلانچ کر دیا گا ہے کو انٹرنیشنل اسپیس اسٹیشن سے باہر رکھا گیا کیونکہ یہ بھائی جاسوسی بھی ہر جگہ کرتے رہتے ہیں کیونکہ امیرکی قانون ناسا کو چین کے ساتھ اپنا ڈیٹا سازہ کرنے سے پتو کرتا ہے امریکہ کا جو بھی قانون ہے وہ ناسا کو چین سے کوئی بھی دیٹا آدھن پدھن کرمت ہی نہیں دیتا ہے تیانگ گونگ اکار میں آئی ایس سے کافی چھوٹا اور بجن میں ہلکا ہوتا تیانگ گونگ یاد رکھئے گا یہ کیا ہے چائنیز چائنیز اسپیس اسٹیشن ہے یہ کوئی اپگرہ نہیں ہے نہ ہی کوئی مسائل سسٹم ہے یہ ایک اسپیس اسٹیشن ہے جو کی انٹرنیشنل اسپیس اسٹیشن سے کافی چھوٹا اور بجن میں ہلکا ہے یہ کہاں استعبت کیا جائے گا اور یہ اب تک کی انترچ میں استعبت دوسری مانو ایوک اسپیس اسٹیشن ہوگا پہلا ہے ناسا کی نیرز انٹرنیشنل اسپیس اسٹیشن اور دوسرا ہے چین کا مطلب اپنے سے بنا رہا ہے بڑی بات ہے یہ مانو ایک اسپیس اسٹیشن ہوگا اس کا نام کیا ہے تیاں گونگر ہمارے یہ بیجن 365 کا پیٹی 365 کے ٹاپکس ابھی کمپلیٹ ہو گئے ہیں اگر آپ یہاں تک بنے ہوئے ہیں ویڈیو دیکھنے کے لیے ڈینک یو موسیقی